شکایت دستان کی ازادی سے پہلے کا واقعہ ہے دیہات کے ایک آدمی شہر آئے وہ اپنے ایک ملعقاتی کے جہاں مقیم ہوئے ان کی زیافت کے لئے گھر کے اندر سے خربوزہ بھیجا گیا ایک بڑی پلیٹ میں خربوزہ کے ساتھ چھوری رکھی ہوئی تھی انہیں جب اس کو دیکھا تو سخت حیران ہوئے انہیں کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آیا خربوزہ اور چھوری کا کیا جوڑ ہے حتیٰ کہ انہوں نے خربوزہ کھائے بغیر اسے لوٹا دیا بعد کو اس شخص نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ خربوزہ کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے دبا کر اس کو توڑا جائے اور کھایا جائے پھر یہ چھوری کس لیے میں نے تو اسے ٹوٹکا سمجھا اس لیے میں نے اسے نہیں کھایا اس قسم کا ایک اور واقعہ مذکورہ شخص کے ساتھ رات کو پیش آیا رات کو جب ان کے سونے کے لیے بستر بچھا تو ان کی بستر پر ایک تکیہ بھی تھا وہ رات بھر تکیہ کو دیکھتے رہے اور سو نہ سکے بہت کو اس کے بارے میں انہیں بتایا کہ میں تو یہی سمجھا کہ اس کے اندر مال ہے میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اس گھڑھڑی کو دکھوالی کروں یا سووں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو دوسرے کے بارے میں شکایت پیدا ہو جاتی ہے حتیٰ کہ وہ اس کے خلاف سخت برم ہو جاتا ہے اپنے طور پر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی شکایت اور برمی بلکل بجا ہے حالانکہ اس کی وجہ صرف اس کا ناکس علم ہوتا ہے پوری صورتحال سے بے خبری کی بنا وہ دورے خود ایک رائب قائم کر لیتا ہے اور اس شدت سے قائم ہو جاتا ہے حالانکہ اصل واقعی کتبار سے اس کی شکایت کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اس برائی سے بچنے کی ترقیب قرآن میں یہ بتائی گی ہے کہ جب بھی کوئی بات سنو تو اس کی تحقیق کر لو اگر آدمی واقعہ طرح سجیدہ ہو تو وہ کوئی ایک رویہ اختیار کرے گا یا تو سنی ہوئی بات کو بھولا دے گا اور اس کا چرچہ نہیں کرے گا اور اگر کسی وجہ سے اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہو تو سب سے پہلے وہ متعلقہ شخص سے اس کی تحقیق کرے گا اور تحقیق کے بعد جو بات سامنے آئے گی اس کو مان لے گا تحقیق کے بغیر شکایتوں کا چرچہ کرنا جتنا غلط ہے اتنا ہی غلط یہ بھی ہے کہ تحقیق کے بعد بھی آدمی اپنی رائے پر قائم رہے متعلقہ شخص کو تردید کے باوجود وہ اس کو مسلسل دوراتا رہے کامیابی موجودہ دنیا میں آلہ درجہ کا کام انجام دینے والا بننے کے لیے کسی تلمساتی صلحیت کی ضرورت نہیں ایک اوسط درجہ کا آدمی بھی انتہائی آلہ درجہ کی کامیابی کا ثبوت دے سکتا ہے ضرورت صرف یہ ہے کہ آدمی زندگی کی سادہ کی کتوں کو جانے اور ان کو استعمال کرے ایک امریکی مصنف نے باقادر طور پر اس کی تحقیق کی اس کا کہنا ہے کہ تجارت اور سیاست سپورٹ اور آرٹ کے میدان میں اس نے نوے ممتاز افراد سے رابطہ کیا ان کے خسریت ناکامی کو غلط آغاز کا نتیجہ قرار دیا مایوسیاں ان کے لیے زیادہ طاقتور ارادہ کا سبب بن گئیں حالات کا کتنے ہی خراب ہوں آلہ درجہ کا کام انجام دینے والے ہمیشہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں کچھ نئے گوشیں ہیں جن کو وہ دریافت کر سکتے ہیں ان کے پاس ہمیشہ کوئی نیا تصور ہوتا ہے جس کو وہ دوبارہ تحریر کرے اگر آپ ناکامی سے دوچار ہوں اور اس ناکامی کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دیں تو آپ کے اندر عمل کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جائے گا آپ صرف دوسروں کے خلاف احتجاج اور شکایت میں مشغول رہیں گے اور خود کو کچھ نہ کر سکیں گے لیکن اگر آپ اپنی ناکامی کو خود اپنی غلطی کرکردگی کا نتیجہ سمجھیں تو آپ کا ذہن نئی زیادہ بہتر تدبر سوچنے میں لگ جائے گا آپ سست پڑھنے کے بجائے مزید پہلے سے زیادہ متحرک ہو جائیں گے آپ اثر نو جدوجہد کر کے ہاری ہوئی بازی کو دوبارہ شاندار تر شکل میں جینے میں کامیاب ہو جائیں گے ناکامی کی ذمہ داری قبول کر لیجئے ایک تدبیر کا اگر نہ ہوئی تو دوسری تدبیر دوسرا تجربہ کیجئے آپ یقیناً عالی کامیابی کو پہنچیں گے تجارتی راز محلہ میں کئی مسلم ہوتل ہیں میں دس سال سے ان کو دیکھ رہا ہوں مگرون میں صرف ایک ہوتل ایسا ہے جو اس مدت میں سلسل ترقی کرتا رہا ہے باقی تمام ہوتل جہاں دس سال پہلے تھے وہیں آج بھی پڑے ہوئے ہیں ترقی کرنے والے ہوتل کے مالک میں سے ایک روز میں نے پوچھا کیا آپ کی ترقی کا راز کیا ہے بلکل سادہ انہوں نے جواب دیا جو چیز دوسرے ہوتل والے کلو میں خریدتے ہیں اس کو ہم بوری میں خریدتے ہیں ہر خریداری کے وقت ہم پورے بازار کو دیکھتے ہیں جو چیز جہاں کفایت سے ملتی ہے اس کو ہم وہاں سے لیتے ہیں زیادہ مقدار اور نقد خریداری کی وجہ سے ہم چیز کو اور بھی سستی خریدتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ہس کر کہا گاہک سے نہیں کمائے جاتا بازار سے کمائے جاتا ہے عام طور پر دکانداروں کا یہ حال ہے کہ جو گاہک سامنے آ جائے بس اس کی جیب سے زیادہ سے زیادہ پیسے نکال لینے کو دکانداری سمجھتے ہیں یہ دکانداری نہیں لوٹ ہے اور جس دکاندار کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ وہ لوٹتا ہے اس کی ہاں کون خریداری کرے گا یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے دکانداری زیادہ ترقی نہیں کر پاتی دکاندار کا زیادہ آلہ طریقہ یہ ہے کہ مال کی خریداری کے وقت آپ کوشش کریں کہ آپ کو کم قیمت میں مال ملے تاکہ عام نرخ سے گاہک کو دینے کے بعد بھی آپ کو زیادہ فیدہ آصل ہو یہ اصول ہر قسم کے کاروبار کسی لیے صحیح ہے ہر کاروبار میں ایسا ہوتا ہے کہ دکاندار اپنے گاہک کے ہاتھ جو چیز بھیجتا ہے اس کو وہ خود کہیں سے خرید لاتا ہے یہ خریداری خواہ ایک مرحلہ میں ہو یا کئی مرحلہ میں ہیں اس کی ہمیشہ کئی صورتیں ہیں اکثر دکاندار مشکت اور بھاگ دور سے بچنے کے لیے کسی آسان یا قریبی ذریعہ سے اپنے ضرورت کا سامان حاصل کر لیتے ہیں لیکن اگر دور بھاگ کی جائے اور محنت سے کام لیا جائے تو وہی چیز نسبتا کم قیمت میں حاصل کی جا سکتی ہے جس کو دوسرا شخص محنت سے بچنے کی خاطر زیادہ قیمت میں حاصل کر رہا ہے عام دکاندار ہمیشہ اپنی محنت کی کمیں کو گاہ کے جیب سے زیادہ کر کے وصول کر کے پاتا ہے مگر اس قسم کی تجارت کبھی آدمی کو بڑی ترقی نہیں پہنچاتی بہترین تجارتی گر یہ ہے کہ گاہ کو ممکن حد تک مناسب نرخ پر چیزیں فرام کی جائیں اور گاہ کے ہاتھ تک پہنچنے سے پہلے جو مرلہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کی جائے زیادہ کمائی بازار سے کی جائے گی نہ کہ گاہ کو زیادہ مہنگی بیچنے سے ایک کے بعد دوسرا مسافر اسٹیشن پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس کی ٹرین جا چکی ہے اس کی گھڑی صحیح نہ تھی اس لیے وہ دس منٹ لیٹ ہو گیا اتن دیر میں ٹرین آ کر چلی گئی بہو جی فکر نہ کیجئے کولی نے کہا دو گھنٹے بعد ایک اور گھاڑی آ رہی ہے اس سے آپ چلے جائیں اتن دیر پلیٹ فارم پر آرام کر لیجئے مسافر نے کولی کا مشورہ مان لیا اور دو گھنٹہ انتظار کے بعد اگلی ٹرین پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا ہر مسافر جانتا ہے کہ ایک ٹرین چھوٹ جائے تو دوسری جلد ہی آ جائے گی جس سے وہ اپنا سفر جاری رکھ سکے یہ پلیٹ فارم کا سبق ہے مگر اکثر لوگ اس کو معلوم سبق کو اس وقت بھول جاتے ہیں جبکہ زندگی کی دور میں ایک موکہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہو پہلی بار ناکامی سے دوچار ہونے کے بعد وہ مایوس ہو جاتے ہیں یا احتجاجا فریاد کا مشغلہ میں لگ جاتے ہیں حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کیلئے نیا مرسوبہ بنائیں وہ اگلی ٹرین سے چل کر اپنی منزل پر پہنچ جائیں ایک شخص جس سے آپ کی مخالفت ہو گئی ہو اور ٹکراؤ کا طریقہ جس کو درست کرنے میں ناکام ثابت ہوا ہو آپ اس کے بارے میں اپنا رویہ بدل دیجئے اس کو نرمی کے طریقے سے متاثر کرنے کی کوشش کیجئے این ممکن ہے کہ پرانے طریقے سے جس کو آپ کا دشمن جس کو آپ کا دشمن بنا رکھا تھا نئے طریقہ کے بعد وہ آپ کا ایک کار آمد دوست بن جائے آپ کہیں ملازم ہیں وہاں آپ کی ملازمت ختم کر دی جاتی ہے آپ اس کے پیچھے نہ پڑھیں بلکہ دوسرے کی سمیدان میں اپنی لیے ذریعہ معاش تلاش کرنے کی کوشش کیجئے ہو سکتا ہے کہ نیا کام آپ کے لیے پہلے سے زیادہ نفع بخش ثابت ہو کوئی آپ کا حق نہیں دیتا کہ آپ اس سے آپ کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے سالوں گزر جاتے ہیں اگر آپ اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے آپ اس کا خیال چھوڑ دیجئے کہ اپنی محنت پر بھروسہ کیجئے بہت ممکن ہے کہ اپنی محنت کو کام میں لاکر آپ خود وہ چیز حاصل کر لیں جس کو آپ دوسروں سے مانگ کر پانا چاہتے تھے زندگی کی بیشتر مسائل تنگ نظری کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں آدمی اگر اپنے ذہن میں وسط پیدا کر لے تو اس کو معلوم ہو کہ یہاں سفر کے لیے ایک سے زیادہ گاڑیاں موجود ہیں جو چیز وہ معاملہ مقابلہ آرائی کے ذریعے حاصل نہ کر سکا وہ باہمی جوڑ کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے جہاں حقوق تلبی کا طریقہ مقصد تک پہنچانے میں ناکام رہا وہاں وہ محنت کا طریقہ اختیار کر کے اپنی مرضل تک پہنچ سکتا تھا جن لوگوں کی باتوں پر مشتل ہو کر وہ ان پر قابو نہ پا سکا وہ ان کی باتوں پر صبر کر کے انہیں جیت سکتا ہے معلومات نہیں ذہنی رجحان نوبل انام کا حصول سائنس کی دنیا میں اعلیٰ ترین کر کردگی کا ایک مسئلہ میار سمجھا جاتا ہے یہ انام کسی کو کیسے حاصل ہوتا ہے کمیسٹری کے نوبل انام یافتہ ایچ اے کرپس نے اس معاملہ کا مطالعہ کیا ان کا کہنا ہے کہ اعلیٰ سائنس دان بننے کے لیے اعلیٰ سازوزہ سامان لیبارٹری اور جدید ترین لیٹرچر پر مشتمل لیبریڈیوم سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے کہ کچھ مدد کے لیے کسی بڑی سائنسی شخصیت کے صحبت دریافت ہو یعنی انسان کو کسی بڑی سائنسی شخصیت کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے اگر مجھے اپنی جوانی کے ابتدائی چار سال میں آٹو وبرک جسے سائنس دان کی رفاقت میں اثر نہ ہوتی تو میرے اندر سائنس کا صحیح ذوق پیدا نہ ہوتا کریبز مختلف بڑے سائنس دانوں کے اقوال پیش کرتے ہو بتایا ہے کہ آلہ سائنس دانوں کی صحبت جو سب سے بڑی چیز کسی کو دیتی ہے وہ سائنسی حقائق اور سائنسی تحریکوں کے بارے میں معلومات کامبار نہیں ہے یہ دونوں چیزیں تو ہر جگہ سے حاصل ہو کی جا سکتی ہیں جو بات حقیقی فرق پیدا کرتی ہے وہ دراصل فیضان نظر ہے جیسے استاد اپنے شاگلت پر منتقل کرتا ہے یہی فیضان نظر جس کو وہ عمومی سائنس کی روح کا نام دیتا ہے کسی شخص کو سچا سکالر بناتا ہے وہ لکھتا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عظیم استاد یا سائنس دان اپنے شاگلت کے ذہن میں حقائق کے بارے میں معلومات سے کہیں زیادہ ایک ذہنی رویہ منتقل کرتا ہے اس ذہنی رویہ میں دو باتیں بلخصوص بہت اہم ہوتی ہیں ایک ایجز دوسرا شاک ایجز اور شاک دو سب سے بڑے ذینے ہیں جن سے گزر کر آدمی اونچی ترقی کی منزل تک پہنچتا ہے شاک آدمی کو اکساتا ہے کہ وہ کہیں کہ رکے بغیر اپنا سفر جاری رکھے شاک آدمی کے اندر تجسس کا جذبہ ابھارتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیزوں کے حقیقت جاننے کی قرید میں رہتا ہے تاہم جس چیزوں کا شوق ہی کافی نہیں اس کے ساتھ ایجز بھی انتہائی ضروری ہے ایجز کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو حقیقت اعلیٰ سے کم سمجھنا یعنی آدمی غلطی معلوم ہوتے ہوئے فوراں اس کا اطراف کر لیتا ہے وہ کسی بات کو ماننے سے کبھی اس لیے نہیں رکھتا کہ اس کی وجہ سے اس کا وقار کم ہو جائے وہ حق کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے نہ کہ کسی اور چیز کو تخلیقی اقلیت ارنیلڈ ٹین بی ایک انگریزی مورخ ہے انیس سو چھاسی میں اس نے اپنے مشہور کتاب تاریخ کا مطالعہ اسٹیڈی آف ہسٹری چھاپی یہ کتاب بارہ جلدوں میں ہے اور اس میں اکیس تہذیبوں کا فلسفیانہ مطالعہ کیا گیا ہے اس کتاب میں ٹامن بی نے دیکھا ہے کہ کسی قوم کا ابرنا اس پر منصر نہیں ہوتا کہ وہ کسی آلہ نسل سے ہے یا زیادہ بہتر جغرافی حالات اسے حاصل ہو گئے ہیں بلکہ اس کا نصار کسی قوم کی اس صلاحیت پر ہے کہ پیش آمد چیلنج کا جواب وہ کسی طرح دیتی ہے تاریخ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ وہ قومیں بھرتی ہیں جو خصوصی مشکلات پیدا ہونے کے وقت خصوصی جدجہت کریں تحضیبوں کے ابرنے کے بارے میں ٹائن بی کی توجہات اس نظریہ پر قائم ہے کہ چیزیں لوگوں کو تحضیب بھی کامیابی کرنے کے قابل بناتی ہیں وہ مشکل حالات ہیں نہ کہ آسان حالات ٹائن بی کا کہنا ہے کہ تحضیب ہمیشہ کوئی تخلیق اقلیت پیدا کرتی ہے یہ دراصل چیلنج کا جواب دینے کا عمل ہے جو کسی قوم کو بھرتا ہے اور اس دنیا کا اس کو دنیا کا عوام بناتا ہے با الفاظ دیگر اس نے دنیا میں محروم ہونا کوئی ناپسندیدہ بات نہیں کیونکہ محرومی آدمی کے اندر پانے کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور اس طرح اس کو زیادہ باعمل بنا کر اس کے لئے زیادہ بڑی کامیابی کا امکان پیدا کر دیتی ہے مشکل حالات میں گھری ہوئی ایک قوم اگر ردی عمل کے نفسیات میں مبتلا ہو تو اپنے حالات سے صرف فریاد و احتجاج کی غزہ لے گی اگر وہ حالات سی اوپر اٹھ کر مضبط طور پر سوچے تو اس کو نظر آئے گا کہ اس کی مشکل حالات اس کو نئی شاندار کامیابی فرام کریں گے دینے کے بعد پانا انگریزی مقولہ ہے ہم دیتے ہیں تب ہی ہم پاتے ہیں ان گیونگ اس کی مثال برطانیہ کے ملکہ کا چین کا دورہ ہے یہ چین کے لئے برطانیہ کے کسی شاہی فرد کا پہلا تاریخی دورہ تھا یہ بات 1986 کی ہے چین اور برطانیہ ایک سو سال سے ایک دوسری کی روایتی رکیب بنے ہوئے تھے اس دورہ سے برطانیہ کو یہ کامیابی حاصل ہوئی کہ چین کے ساتھ اس کا ایک ملین ڈالر سے زیادہ سالانہ تجارت کا معاہدہ ہو گیا پانے کا یہ معاملہ دینے کے بعد ہوا ٹیم میکزین نے اس دورہ کے بارے میں رپورٹ دیتے ہوئے یہ الفاظ لکھے ملکہ الیزبیت بہت عرصہ سے اس خواہش کا اظہار کر رہی تھی کہ وہ چین جانا چاہتی ہیں مگر جب تک برطانیہ چین کے ایک حصہ ہانگ کانگ کو حکوملان تھا اس قسم کا سفر ناممکن رہا 1984 میں چین برطانیہ کا معاہدہ ہوا جس کے مطابق برطانیہ 1997 میں ہانگ کانگ کو واپس کر دے گا اس معاہدے نے ملکہ برطانیہ کی چین میں داخلے کی قیمت ادا کر دی برطانیہ نے ہانگ کانگ کے معاملے میں چین کے مطالبہ کو مان لیا اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوا کہ اس کے لئے چین میں تجارت کا وسیع دروازہ کھلے اگرچہ ہانگ کانگ کو دوبارہ چین کے حوالے کرنا ایک بہت سخت معاملہ تھا ٹائم کے الفاظ میں اس کا مطلب یہ تھا کہ برطانیہ کا ایک ہیرہ اس کے تاج سے ہمیشہ کے لئے جدہ ہو جائے یہی موجودہ دنیا کا قانون ہے یہاں دوسروں سے لینے کے لئے دوسروں کو دینا پڑتا ہے جو لوگ دیئے بغیر یکتر فاطور پر دوسروں سے لینا چاہتے ہوں ان کے لئے موجودہ دنیا میں کچھ بھی پانا مقدر نہیں پیغام حیات زندگی ایک امتحان ہے یہ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور اس حقیقت کو سمجھنے میں ہماری تمام کامیابیوں کا راج چھپا ہوا ہے خواہ وہ دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی آخرت کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو دنیا میں جو کچھ ملا ہوا ہے وہ بطور آزمائش ہے نہ کہ بطور استحقاق آدمی کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنی ذاتی چیز نہ سمجھے بلکہ اس کو خدا کی چیز سمجھے یہ چیزیں صرف اس وقت تک آدمی کی قبضہ میں ہیں جب تک اس کی مدد میں امتحان پوری نہ ہو مدد پورے ہوتے ہی سب کچھ اس سے چھین لیا جائے گا اس کے بعد آدمی کے پاس جو کچھ بچے گا وہ صرف اس کے اپنے عمال ہوں گے نہ کہ ساز و سامان جن کے درمیان آج وہ اپنے آپ کو پاتا ہے دنیا کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں جس طرح ایک شخص کو ازادی ملی ہوئی ہے اس طرح یہاں دوسری شخص کو بھی ازادی حصل ہے اس صورتحال کی وجہ سے یہ دنیا اس چیز کا ایک مدان بن گئی ہے جس سے مقابلہ کہا جاتا ہے یہاں ہر ادمی ازاد ہے اس لئے یہاں ہر ایک شخص دوسری شخص یا ہر ایک قوم دوسری قوم کے درمیان کھلا مقابلہ جاری ہے حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں ہر کامیابی دوسری کے بالمقابل اپنے آپ کو کامیاب بنانے کا نام ہے یہاں وہی شخص جیتا ہے جو زندگی کی دوڑ میں دوسرے سے بازی لے جائے یہاں اس شخص کو یہاں اس شخص کو ملتا ہے جو دوسروں سے آگے بڑھ کر لینے کا حوصلہ کر سکے جن لوگ ان کے پاس غیر علا کے سہارے ہوں وہ آخرت کی دنیا میں اپنے آپ کو بے قیمت پائیں گے اس طرح جو لوگ صرف تاثب اور امتیاز کی اس راہوں میں سوچنا جانتے ہوں وہ موجودہ دنیا میں بے جگہ ہو کر رہ جائیں گے وہ مقابلے کی اس دنیا میں اپنے لیے کوئی حقیقی مقام حاصل نہیں کر سکتے دوسری غلطی نہیں ایک شخص سرکاری ملازم تھا شہر میں اس کے پاس ذاتی مکام تھا زندگی آرام سے گزر رہی تھی اس کے بعد اس کو اپنے لڑکی کی شادی کرنی پڑی شادی میں اس نے اپنے محکمہ سے ایک بڑا کرز لے لیا لڑکی کی شادی دھوم سے ہو گئی مگر اس کے بعد ایک نیا مسئلہ سامنے آ گیا اس کی تنخواہب میں سے کرز کے قسط کٹنے لگی اس کی وجہ سے اس کو مہانہ ملنے والے رقم تقریباً آدھی ہو گئی خرچ چلنا مشکل ہو گیا میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ گھر کا ایک حصہ قرائے پر دیتے ہیں اور قرائے میں رقم آئے اس کو ملا کر گزارا کریں انہوں نے ایک بڑا کمرہ اس سے ملا ہوا غسل خانہ اپنے لیے رکھا اور باقی پورا مکان قرائے پر دے دیا اس طرح پانچ سال گزر گئے اس کے بعد قرائے دار کی نیت بگڑی اس نے چاہا کہ پورے مکان پر قبضہ کر لے اس نے شادی کا بہانہ بنا کر مالک مکان سے کہا کہ آپ دو ہفتے کے لیے اپنا کمرہ ہم کو دے دیں تاکہ ہم اپنے مہمانوں کو ٹھرا سکیں دو مہینہ کے بعد ہم آپ کا کمرہ خالی کر دیں گے قرائے دار نے وقتی طور پر ان کے لیے جگہ کا بھی انتظام کر دیا مالک مکان اس کے کہنے میں آ گئے اور کمرہ چھوڑ کر چلے گئے بعد کو قرائے دار نے ان تمام سامان ان کے پاس بھیجوا دیا دو ہفتہ گزرنے کے بعد مالک مکان نے اپنے گھر میں آنا چاہا تو قرائے دار نے ان کو بھگا دیا اور کہا کہ یہ پورا مکان میرا ہے اب اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں اب مالک مکان کیا کریں ان کے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ اگر تم مکان خالی کرانے کے لیے مقدمہ کرو تو اس کے فیصلہ میں دس سال لگ جائیں گے تم ایسا کرو کچھ آدمی جمع کرو اور مکان میں گھش کر زبزستی قرائے دار کو نکال دو اس پر قفضہ کر لو مالک مکان نے ایسا ہی کیا مگر قرائے دار بھی ہوشیار تھا جب مالک مکان نے حملہ کیا تو اس نے فورا پولیس کو رپورٹ دی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور مالک مکان پر فوجداری مقدمہ قائم ہو گیا مقدمہ تقریبا دس سال تک چلتا رہا اور ایک کے بعد ایک نئے مقدمے پر بنتے چلے گئے مکان کا مسئلہ اپنی جگہ قائم رہا اور فوجداری مقدمے کی پیروی میں مالک مکان برباد ہو کر رہ گیا مزید یہ کہ فوجداری جرم کی وجہ سے اس کی سرکاری ملازمت بھی ختم ہو گئی ایک گلتی کے بعد دوسری گلتی نہ کیجئے اگر آپ نے گلتی کر کے ایک چیز کھو دی ہے تو ایسا کبھی نہ کیجئے کہ آپ دوبارہ گلتی کریں اور اس کی نتیجہ میں آپ اپنی بقیہ چیز بھی کھو دیں اطراف نہیں نئے دلی کے ایک خاندان کو ٹیلی گرام ملا اس کا مضمون یہ تھا نانی اکسپائرڈ یعنی نانی کا انتقال ہو گیا یہ ٹیلی گرام پڑھ کر گھر کے سب لوگ پریشان ہو گئے پورا خاندان فوری طور پر اس مقام کیلئے روانہ ہو گیا جہاں مذکورہ نانی رہتی تھی اور جہاں سے ٹیلی گرام محصول ہوا تھا یہ لوگ جب گھر آئے اور کافی پیسہ خرچ کر کے مذکورہ مقام پر پہنچے تو وہ نانی صحابہ زندہ سلامت موجود تھی معلوم ہوا کہ ٹیلی گرام کا اصل مضمون یہ تھا نانی پہنچ گئی ہیں نانی ریچڈ بگروں محصول کرنے والے کلیر کی گلتی سے نانی انتقال کر گئی بن گیا ٹیلی گراف آفس کو اس افسوسناک گلتی کی توجہ دلائی گئی مگر اس کا نتیجہ وہ اخبار کے الفاظ میں یہ تھا محکمہ ڈاکو تار نے اپنی غفلت تسلیم نہیں کی اس نے صرف یہ کہا کہ اگر اس وجہ سے کوئی زہمت ہوئی ہو تو اس کا افسوس ہے اوپر کی مثال صرف محکمہ تار کی مثال نہیں یہی موجودہ زمانہ میں تمام لوگوں کا حال ہے میں نے گلتی کی صرف چار الفاظ کا یہ جملہ مگر چار الفاظ کا یہ جملہ ادا کرنے والے چار انسان بھی مشکل سے آج کی دنیا میں ملیں گے لوگوں کی ڈکشنری میں صرف یہ الفاظ ہیں کہ تم گلتی پر ہو لوگوں کی ڈکشنری ان الفاظ سے خالی ہے کہ میں گلتی پر ہوں آج کا انسان کسی قیمت پر اپنی گلتی کو نہیں مانتا خواہ اس کی خاطر اس حقیقت کو زبا کرنا پڑے خواہ ایک گلتی کو نہ ماننے کی کوشش میں وہ مزید بشمار گلتیاں کرتا جلا جائے ایک نوجوان کھلاڑی کو ایک فٹبال ٹیم میں شامل ہو کر میچ کھلنا پڑا اتفاق سے اس کی ٹیم ہار گئی ہرنے کے بعد نوجوان اپنے باپ کو خطر لکھا ہمارے مخالفوں کو ہماری دفاعی لین میں ایک زبردست شگاف مل گیا تھا وہ شگاف میں ہی تھا یہ اطراف کسی آدمی کے لئے سب سے بڑی بہادری ہے اور یہی تمام اجتبائی ترقیوں کی جان ہے ہر شکست دفاعی لین میں کسی شگاف ہی کی وجہ سے پیش آتی ہے اور اس کا بہترین علاج اس کا اطراف ہے یعنی اطراف کے ذریعے اصل مسئلہ بغیر کسی مزید خرابی کے حال ہو جانا ہے اطراف کرنے والا یا تو اپنی کمی کا احساس کرتے ہوئے اپنے آپ کو میدان سے ہٹا دیتا ہے اور اس طرح دوسرے بہتر لوگوں کو کام کرنے کا موقع دیتا ہے یا وہ اپنے ہار کو وقتی مسئلہ سمجھ کر مزید تیاریوں میں لگ جاتا ہے یہاں تک کہ بلاخر وہ کامیاب ہو جاتا ہے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت اطراف ہے ایمان کی ایک اطراف ہے کیونکہ ایمان لاکر آدمی اپنے مقابلہ میں خدا کی بڑائی کا اقرار کرتا ہے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی اطراف ہے کیونکہ ان پر عمل کر کے ایک شخص بین اور ثانی ذمہ داری کا اقرار کرتا ہے توبہ ایک اطراف ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے آدمی اس حقیقت کو اقرار کرتا ہے کہ وہ صحیح ہے جو خدا کے نزدیک صحیح ہے اور وہ غلط وہ ہے جو خدا کے نزدیک غلط ہے زندگی کے ہر قسم کے اصلاح کا راز اطراف میں چھپا ہوا ہے کیونکہ انسان ہمیشہ غلطی کرتا ہے اگر وہ اطراف نہ کرے تو اس کی غلطیوں کے اصلاح کی دوسری کوئی صورت نہیں اطراف تمام ترقیوں کا دروازہ ہے مگر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اطراف کیلئے امادہ کر سکے جب بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے تو آدمی اس کو اپنی عزت کا سوال بنا لیتا ہے وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خرابی بڑتی چل جاتی ہے حتیٰ کہ وہ وقت آ جاتا ہے جس غلطی کا صرف زبانی اقرار کر لینے سے کام بن جاتا ہے اس غلطی کا اسے اپنی بربادی کی قیمت پر اطراف کرنا پڑتا ہے غلطی مان لینے سے ایک پریس نے ایک مرتبہ ایک بڑے ادارہ کی کتاب چھاپی کتاب کی تعداد پانچ ہزار تھی کتاب جب چھپ کر تیار ہوا اور مکمل ہو کر ادارہ میں پہنچی تو اس کے سربرہ ادارہ کی میندر کا ٹیلی فون آیا وہ کہہ تھا آپ فوراں یہاں آ کر مجھ سے ملئے پریس کا مالک پہنچا تو ادارہ کا مینجر اس کے اوپر برس پڑا اس نے مطبوع کتاب کے چند نسخے دکھا ہوئے تھے یہ دیکھئے اس کی کٹنگ کتنی غلط ہوئی ہے پریس کے مالک نے کہا تو واقعی کٹنگ ترچی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ایک طرف کا کونہ زیادہ نکلا ہوا تھا پریس کے مالک نے دیکھا اور خاموش رہا دوسری طرف ادارہ کا مینجر مسلسل بگڑے چلے جا رہا تھا آخر جب وہ اپنے تمام الفاظ ختم کر چکا تو پریس کے مالک نے سنجیدگی کے ساتھ کہا آپ کیوں اس قطر پریشان ہیں نقصان تو ہمارا ہوا ہم کو پریشان ہونا چاہیے کیا مطلب آپ کا نقصان کیسا ظاہر ہے اس حالت میں میں آپ کو کتاب نہیں دے سکتا اس کو تو میں واپس لے جاؤں گا اور دوبارہ آپ کو دوسری کتاب چھاپ کر دوں گا یہ میری زمداری ہے خواہ مجھے کتنا ہی نقصان ہو مگر مجھے آپ کو صحیح کام دینا ہے پریس کے مالک کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ دارہ کے منجر کا لہجہ یکا یک بدل گیا وہی شخص جو پہلے بگڑے ہوئے انداز میں بول رہا تھا اب اس کا ہمدردانہ رویہ ہو گیا کیونکہ پریس والا نے اپنی غلطی تسلیم کر لی تھی اور دارہ کے منجر کو عام رواج کے مطابق اس کی امید نہ تھی مگر جب اس نے دیکھا کہ وہ نہ صرف اپنی غلطی مان رہا ہے بلکہ اس کی پوری تلافی کرنے کے لیے بھی تیار ہے تو اس کا متاثر ہونا بلکل فطری تھا نہیں آپ اتنا نقصان کیوں برداشت کریں اس نے اپنا انداز بدلتے ہوئے کہا جب پریس کے مالک نے دیکھا کہ منجر کا دل نرم پڑ چکا ہے تو اس نے منجر سے کہا ایک شکل سمجھ میں آتی ہے آپ مجھے چند کتابیں دے دیجئے میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر کامیابی ہوگی تو دوبارہ چھپوانی کی ضرورت نہ ہوگی منجر نے بڑے شوک سے کہا آپ ضرور کوشش کیجئے اس کے بعد پریس کا مالک کتاب کے دستنس کے لے کر واپس آ گیا اس نے اچھی مشین میں احتیاط کے ساتھ کٹوا کر چار کتابوں کے چاروں کو نئے کتاب کے چاروں کو انہیں دوبارہ صحیح کرائے اب پریس کا مالک اس کو لے کر دہرے کے منجر کے پاس گیا منجر اس کو دیکھ کر خوش ہو گیا اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے اس طرح آپ سب کتابیں درست کرا دیجئے گاہ کی نظر جو گلتی ایک انچ کی ہوتی ہے اس کو میں ایک فٹ کے برابر ماننے کیلئے تیار رہتا ہوں پریس کے مالک نے کہا یہ حقیقت کسی کاروبار میں کامیابی کے لئے بہن دائم ہے گاہ کو مطمئن کر کے آپ گاہ کو ہر چیز پر راضی کر سکتے ہیں بلکہ میرا تو یہ حال ہے کہ پریس کے مالک نے مزید کہا اگر میرے کام میں غلطی ہو گئی ہے اور میری نظر میں آ جاتی ہے تو میں خود گاہ کو بتا دیتا ہوں کہ مجھ سے فلان غلطی ہو گئی ہے اب تلافی کی جو شکل بتاؤ میں اس کے لئے تیار ہوں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گاہ کو ہمدردی ہو جاتی ہے اور وہ بغیر کسی ناخوشگواری کے معاملے کی تحت تک پہنچ جاتا ہے اور معاملہ کو ختم کر دیتا ہے غلطی پر غلطی آدمی اگر اپنی غلطی نہ مانے تو وہ ہمیشہ دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ دوسرے کو برا ظاہر کر کے اپنی برائی پر پردہ ڈالے ایک آدمی بیرزگار تھا اس کے دوست نے کہا کہ تم کوئی کاروبار کرو آدمی نے کہا کہ میرے پاس سرمایہ نہیں ہے دوست نے کہا کہ تم کسی طرح پانچ ہزار روپے فراہم کر لو تو میں تم کو پانچ ہزار روپے بطور کرز دے دوں گا پھر تم دس ہزار روپے سے اپنا کام کر لینا آدمی نے کہا کہیں سے پانچ ہزار روپے حاصل کیے اس کے بعد جب اس نے دوست سے وعدہ کے مطابق رقم مانگی تو اس نے عذر کر دیا اس کے بعد دوست کا یہ حال ہوا کہ وہ اس آدمی کو مستقل برا کہتا رہا ہر موقع پر اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا دوست ایسا کیوں کرتا تھا جواب یہ ہے کہ وہ اپنے نرم احساس جرم کو دوسرے کے اوپر ڈالنے کے لیے کر رہا تھا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں روپے دینے کے لیے تو تیار تھا مگر یہ آدمی اس قابل ہی نہ تھا کہ اس کو روپے دیا جائے اس کے اپنی نلائکی اس روپے سے محروم رکھا نہ کہ میری کو تاہینے انسان یا تو اپنی غلطی مانے گا یا دوسرے کو غلط کہے گا وہ بے ایک وقت دونوں سے بچ کر نہیں رہ سکتا ایسا آدمی بطور خود یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہشیری کر رہا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے ایک جرم کو دو جرم بنا رہا ہے پہلے مرحلہ میں دوست صرف وعدہ خلافی کا مجرم تھا اب وہ جھوٹا الزام لگانے کا بھی مجرم بن گیا جب بھی آدمی سے کوئی غلطی ہو تو بہترین بات یہ ہے کہ وہ اس کا اطراف کر لے غلطی کا اطراف بات کو وہیں کا وہیں ختم کر دیتا ہے مگر جب آدمی غلطی کا اطراف نہ کرے تو لازم ایسے ہوگا کہ وہ دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے گا اور اس طرح غلطی پر غلطی کرتا چلا جائے گا آدمی یا تو اپنے آپ کو غلط مان کر مطمئن ہوتا ہے یا دوسرے کو غلط ثابت کر کے اگر وہ پہلا کام نہ کرے تو ضرور اس کا دوسرا کام کرنا پڑے گا دوسرا کام یقینی طور پر اس کے لئے بہت زیادہ دیر پا ہوگا غلطی کرنا بشری کمزوری ہے مگر جھوٹا الزام لگانا سرکشی ہے اور ان کمزوری کے مقابلے میں سرکشی یقیناً زیادہ بڑا جرم ہے انسان کی شخصیت ایک برطن میں پانی ہے اس میں ایک کترہ ٹپکا یہ کترہ اگر بدبودار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برطن کا سارا پانی بدبودار ہے پانی کا کترہ پانی کے پورے زخیرہ کا نمائندہ ہے پانی کا ایک کترہ جیسا ہے سمجھ لیجئے کہ سارا پانی ویسا ہی ہوگا یہی معاملہ انسان کا بھی ہے ہر انسان گویا پانی کا ایک زخیرہ ہے اس زخیرہ سے باہر باہر اس کی بونڈیں ٹپکتی رہتی ہیں ان کے ظاہر ہونے والی بونڈوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کا انسان کیسا ہوگا وہ کسی آدمی سے آپ بات کریں اور بات چیتے اور طوران اس کی زبان ان سے ایک ہلکی بات نکل جائے کسی آدمی سے آپ معاملہ کریں اور معاملہ میں وہ کمزوری دکھائے کسی آدمی کے ساتھ آپ سفر پیش آئیں اور سفر میں اس کی طرف کوئی برا سلوک ظاہر ہو تو یہ اس بات کا یقینی ثبوت ہے کہ وہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے آدمی ایک مکمل مجموعہ ہے جسے برطن کا پانی ایک مکمل مجموعہ ہوتا ہے کس آدمی سے ایک طرف کمزوری ظاہری ہو تو اس کی شخصیت کا انفرادی یا استشنائی واقعہ نہ ہوگا بلکہ وہ اس کی پوری شخصیت کا اظہار ہوگا وہ ایک عکس ہوگا جس میں اس کی پوری شخصیت جھلک رہی ہوگی کوئی آدمی کسی معاملہ میں کمزور ثابت ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ ہر معاملہ میں کمزور ہے آدمی ایک معاملہ میں ناقابل اعتماد ثابت ہونے کے بعد ہر معاملے میں اپنے آپ کو ناقابل اعتماد ثابت کر دیتا ہے اس کلیا میں صرف ایک استشناء ہے اور وہ اس انسان کا ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہو جس کے اندر اعتصاب کی صلحیت زندہ ہو جو بار بار اپنے اندر جھاک کر دیکھتا ہو کہ اس نے کیا صحیح کیا اور کیا غلط کیا اس کی زبان کس موقع پر انصاف کی بات بولی اور کس موقع پر وہ انصاف سے ہٹ گئی یہ ایک شخص سے تجربہ سے ثابت ہوا اس کے بعد اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا وہ اپنے سے معافی مانگے تو سمجھ لیجئے کہ وہ صحیح انسان ہے وہ غلطی کر کے اس کی صحیح تصحیح کرنا جانتا ہو مگر جس کا حال یہ ہو کہ اس نے کول یا فیل کی غلط کول یا فیل میں غلط صادر ہو اس کے بعد اس کا ضمیر اسے نہ ترپائے اس کے اندر احتصاب کی کیفیت نہ جا گئی اور اس کی زبان معافی مانگنے کے لئے اس کی زبان معافی مانگنے کے لئے نہ کھلے تو ایسا انسان بلکل بے قیمت انسان ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس پر کسی معاملہ میں بھروسہ کیا جا سکے کہانی بن گئی سر ونسنٹ چرچل جو بعد کو امریکہ کے عزیز عظم بنے افریقہ کے بوئروں کے جنگ میں برطانوی اخبار مارننگ پوسٹ کے جنگی نامانگار تھے اس دوران ایک واقعہ پیش آیا جس کو جنوبی افریقہ کے سابق صدر جان کرسچن سمرس نے چرچل کے روج کے زمانہ میں سنایا وہ چرچل کی موجودگی میں وائٹ ہاؤس کے ڈینر کے موقع پر تقریر کر رہے تھے ان نے بتایا کہ بوائر کے دوران مسٹر چرچل برطانوی سپاہیوں کے ایک دستہ کے ساتھ بوائریوں کے ہاتھوں پکڑے گئے بوائریوں نے سپاہیوں سپاہی اور اخباری نامانگار کو کوئی تمیز نہیں کی انہیں سب کو ایک ساتھ جیل میں ڈال دیا مسٹر چرچل نے جیل سے اس واقعی کی رپورٹ مجھے بھیجی اور اپنی فوری رہائی پر زور دیا کیونکہ بین الاقوامی روائز کے مطابق اخباری رپورٹر کو قائد نہیں کیا جا سکتا میں نے اس خط پر کروائی شروع کی مگر اس سے پہلے کہ اس کیس کا فیصلہ ہو مسٹر چرچل کسی نہ کسی طرح جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اس واقعے کے کافی عرصہ بعد میری ملاقات مسٹر چرچل سے ہوئی جو اس وقت برطانوی کے کابینہ کے رکن تھے میں نے وہ واقعہ دیا دلایا تو مسٹر چرچل بولے آپ نے اچھا کیا میرے خط پر میرے درخواست کے باوجود فوری کروائی نہ کی اگر آپ جلدی سے میری رہائی کا انتظام کروا دیتے تو میرا نو ہزار پونڈ کا نقصان ہو جاتا وہ کیسے میں نے حیران ہو کر پوچھا وہ اس طرح کہ میں نے اپنی جیل سے فرار ہونے کی داستان ایک رسالہ کے لیے لکھ کر نو ہزار پونڈ میں فروخت کیا مسٹر چرچل اکثر آسانی سے رہا ہو جاتے تو یہ واقعہ ایک سادہ واقعہ ہوتا اور کہانی نہ بنتا مگر گرفتاری اس کے بعد جیل سے فرار جیل سے فرار نے اس کو کہانی بنا دیا زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ پیش آتا ہے جو بظاہر ناخوشگوار ہوتا ہے آدمی اس کو دیکھ کر بے حسنہ ہونے لگتا ہے مگر بعد جب وہ آخری نتیجہ سامنے آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی اندازہ بالکل غلط تھا ناخوشگوار پہلو میں ایک خوشگوار پہلو چھپا ہوا مجود تھا فائدہ کا واقعہ بن گیا ڈیگال عزم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قوم کو زندہ کرنے کے لیے فرد کو اپنے آپ کو ہلاک کرنا پڑتا ہے موجودہ زمانہ میں فرانس ڈیگال اس کی شاندار مثال ہے ڈیگال دسمبر 1984 کو فرانس کے صدر منتخب ہوئے اس وقت افریقہ میں فرانس کی تقریباً ایک درجن مقبوضات تھیں جن میں ازادی کی تحریک چل رہی تھی خاص طور پر الگیریا کی یہ تحریک بہت شدہ تختیار کر گئی فرانس نے اس کو کچلنے کے لیے پچیس لاکھ افراد قتل کر دیئے اس کے باوجود الگیریا میں ازادی کی تحریک دبتے ہوئی نظر نہیں آتی تھی یہ صورتحال پچیس لاکھ افراد قتل کرنے کے باوجود بھی تشویشناک ہوتی جارہی تھی اور اس تشویش کا نقصان فرانس کو ہو رہا تھا فرانس اپنے مقبوضات پر زیادہ توجہ دے رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی ترقی کی طرف وجہ نہ دے سکا فرانس یہ چاہتا تھا کہ جو اس کی مقبوضات ہیں وہ فرانس کا صوبہ بن جائیں اور وہاں اس کا کلچر پھیل جائے مگر عملا ایسا نہ ہو سکا بدلے میں فرانس نے جو یورپ میں ایک عظیم طاقت تھا اس کی حسیت اپنی کھو دی سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ افریقہ پر قبضہ کرنے کی کوشش میں فرانس ایٹویں دور میں پیچھے ہو گیا شیکلو بیڈیا کے برائٹیگا کے مطابق چارلز ڈگال نے محسوس کیا کہ نو بادیاتی جنگ لنے کی کوشش فرانس کے لیے اس میں مانع ہو گئی ہے وہ ایٹویں ہتھیار تیار کرے چنانچہ ڈگال نے الجیریا کو ازاد کر دیا اس کے بعد مضبوط ایٹویں طاقت کو وجود ملانے کی کوششیں شروع کر دیں جو فرانس کی عظیم حیثیت کے لیے نئی بنیاد بنے ڈگال نے معاملہ کو قومی ساکھ یا ذاتی قیادت سے الگ ہو کر دیکھا تھنڈے دل سے سوچنے کے بعد وہ اس رائے پر پہنچے کہ اس مسئلے کا حقیقت پسندانا حل صرف ایک ہے اور وجہ کے اکفریقی مقبوضات کو ازاد کر دیا جائے تاہم فرانس کے لیے یہ ایک معمولی بات نہ تھی یہ فرانس کے قومی وقار کا مسئلہ تھا اور قومی وقار ایسی تھی کہ قومیں لڑ کر ہلاک ہو جاتی ہیں مگر وہ اپنے وقار کو کھونا برداشت نہیں کر دی یہ یقینی تھا کہ جو شخص اس معاملے میں قومی وقار کے خلاف فیصلہ کرے گا وہ فرانس میں اپنی مقبولیت کو یقصر ختم کر دے گا تاہم ڈگال نے یہ خطرہ مول لیا چرکلوپیڈیا بٹ ٹینیکا کے الفاظ میں ڈگال نے الجیریا کے مسئلے کو اس وقت حل کر دیا جب ان کے سوا کوئی دوسرا شخص اس کو حل نہیں کر سکتا تھا جنرل ڈگال اس کے بعد الجیریا کی لیڈرون کو گفتو شنید کی دعوت دی اس گفتو شنید کا فیصلہ این منصوبہ کے تحت الجیریا کے حق میں ہوا یعنی حکومت فرانس اس پر راضی ہو گئی کہ الجیریا ریفرینڈم کرا جائے اور لوگوں سے پوچھا جائے کہ وہ فرانس کی ماتاتی پسند کرتے ہیں یا ازاد ہونا چاہتے ہیں ریفرینڈم ہوا پیشی اندازی کے مطابق الجیریا کے باشندوں نے ازاد الجیریا کے حق میں آواز دی اور اس کا احترام کرتے ہوئے فرانس نے جولائی انیس سو بیاسی میں الجیریا کی ازادی کا اعلان کر دیا اس کی نتیجہ میں چالس ڈگال پر سخت تنقیدیں ہوئیں ان کے اوپر قاتلانہ حملے کیے گئے اس کے بعد عوام دوہ کے طرح دیگال نے فرانس میں ایک ریفرینڈم کرایا جس میں ڈگال کو شکست ہوئی بلاخر انہوں نے پچیس اپریل کو ستارت سے استفادے دیا ان پر قلب کا دورہ پڑا اور ان کا انتقال ہو گیا دیگال ایک معمولی قبرستان میں اس طرح دفن کر دیئے گئے کہ ان کی جنازے میں ان کے چند رشتہ داروں اور دوستوں کی سوا کوئی شریک نہ تھا دیگال خود مر گئے مگر انہوں نے مر کر اپنی قوم کو دوبارہ زندگی دے دی دیگال کے سوا کے سے اگر دیگال عظم کی اصلاح بنائی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیگالزم اپنی قیادت کی قیمت پر قوم کو بچانا ہے دیگالزم ایک تنہ شخص تھے جس میں یہ حوصلہ تھا کہ وہ ایسے نازک فیصلے لے سکیں جس سے سخت قسم کے سیاسی اور شخصی خطرات وابستہ ہوں دیگالزم قومی زندگی کا راز ہے مگر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی قوم کو ایک دیگال حاصل ہو جائے جھگڑے سے بچ کر دو کسانوں کی کھیت ملے ہوئے تھے ان کے درمیان ایک مینڈ کا جھگڑا ہو گیا ہر ایک کہتا تھا کہ مینڈ میری ہے دونوں کھیت کے مینڈ پر لڑ گئے یہ جھگڑا پہلے مینڈ کا تھا پھر وہ ساکھ کا مسئلہ بن گیا ہر ایک کو دکھائی دینے لگا کہ مینڈ سے ہٹنا لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو بھیزت کرنا ہے چنانچہ جھگڑا بڑھتا رہا اور وہ یہاں تک بڑھا کہ دونوں قتل ہوئے کھیت کاتے گئے دونوں نے ایک دوسری کی چیزیں چلائیں اس کے بعد معاملہ اور بڑھا وہ پلیس اور دلت کا معاملہ بن گیا مقدمہ بازی کا لمبا سسلہ شروع ہو گیا یہ مقدمہ بیس سال تک صرف اس وقت ختم ہوا جب ان کی کھیت باغ زیور سب بگ گئے ایک معمولی مینڈ کو پانے کے لیے دونوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا یہی مینڈ کا جھگڑا ایک اور انسان کے ساتھ ہوا مگر اس نے فوری اشتعال کے تحت کروائی کرنے کے بجائے اس پر غور کیا سمجھدار لوگوں سے مشورے کیے آخر کار اس کی بات میں یہ سمجھ میں یہ بات آئی کہ مینڈ کا جھگڑا مینڈ پر تیہ نہیں ہوتا جھگڑے تو کتائے کرنے کی جگہ دوسری ہے یہ سوچ کر اس نے جھگڑے کی مینڈ چھوڑ دی اس نے یہ کیا کہ مسئلے پر آج سوچنے کے بجائے پیچھے سے سوچنا چلو کر دیا مینڈ کے واقعے سے اس کے دل کو چوٹ لگی اس کو بھی اپنے نقصان اور اپنی بیزتی سے وہی تکلیف ہوئی جو ہر انسان کو ایسے وقت پر ہوتی ہے مگر اس نے اپنے جذبات کو تھاما فوری جوش کے تحت کروائی کرنے کی بجائے سوچ سمجھ کر اقدام کرنے کا فیصلہ کیا میرے حریف کو میری مینڈ پر قبضہ کرنے کی جورت ہی کیوں ہوئی اس سوال پر غور کرتے وہ اس رائے پر پہنچا کہ اس وجہ حریف کے مقابلے میں میری کمزوری ہے میرا اور حریف کا اصل معاملہ مینڈ کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ میری پوزیشن میری حریف کے مقابلے میں اتنی زیادہ نہیں کہ وہ مجھ سے دبے اور میرے حقوق پر ہاتھ ڈالنے کی جورت نہ کرے تھنڈے زن سے سوچنے کے بعد اس کی سمجھ میں یہ بات آئی اگر وہ اپنی طاقت اور حیثیت کو بڑھائے تو وہ زیادہ بہتر طور پر اپنے حریف کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے بعد اس کے حریف کو اس کے اوپر دست اندازی کی جورت نہ ہوگی اب اس نے اپنی خیتوں پر پہلے سے زیادہ محض شروع کر دی جو طاقت حریف کو برباد کرنے کی کوشش میں لگا تھا اس طاقت کو اس نے خود اپنی تعمیری کام میں لگانا شروع کر دیا اس نئی فکر نے اس کے اندر نیا حوصلہ جگہ دیا وہ نہ صرف اپنے خیتوں میں زیادہ محنت کرنے لگا بلکہ خیتی کے ساتھ کچھ اور قریبی کاروبار بھی شروع کر دیا اس کے نئی شہور کا انتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کو اثرنوں منظم کیا وہ خرچ کو کم کرنے اور عاملین کو بڑھانے کے حصولوں پر سختی سمبل کرنے لگا اس کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم کی راہ پر لگا دیا اس نے تائے کر لیا کہ اپنے ہر بچہ کو عالی مرحلہ تک تعلیم دلائے گا اس دوسرے شخص کو بھی اپنی نوکری میں اس طرح 20 سال لگ گئے جس طرح پہلے کوئی 20 سال لگے تھے مگر پہلے شخص نے 20 سال بربادی کے ہممانی تھا جبکہ دوسرے شخص کے 20 سال آبادی کے ہممانی بن گیا اس کا پورا کھیت اس نے مینٹ سمائیت خرید لیا جسا آدمی نے مینٹ کا جھگڑا مینٹ پر تائے کرنے کی کوشش کی وہ تباہ ہو گیا اس کے برخص جس نے مینٹ کو چھوڑ کر دوسرے میدان میں مقابلہ کی کوشش کی وہ آخر کار نہ صرف مینٹ کا مالک بنا بلکہ حریف کا پورا کھیت اس کی قبضہ میں آ گیا بجلی کا بلب جلتے بھجتے پنکہ چلتے روک جاتے ہیں بجلی کا بلب جلتے بھج جاتے ہیں تو ہم بلب کو توڑ کر نہیں دیکھتے یا پنکہ سے نہیں لجتے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بلب بجنے یا پنکہ بند ہونی کی وجہ بلب اور پنکہ کے اندر ہے ان کے باہر نہیں ہے اور پھر جہاں سے فرق پڑا وہاں درست کر کے اپنے بلب اور پنکہ کو دوبارہ چلا لیتے ہیں انسانی معاملات بے اکثر اس قسم کے ہوتے ہیں مگر عجیب بات ہے کہ بلب اور پنکہ کے معاملے میں جو بات آدمی کبھی نہیں بولتا اس بات کو انسانی معاملے میں ہمیشہ بھول جاتا ہے آدمی کی یہ عام کمزوری ہے جب بھی اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس مقام پر اپنا سر ٹکران لگتا ہے جہاں مسئلہ پیدا ہوا ہے حالانکہ حالات میں یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ کہیں پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ کہیں ہوتی ہے حال کا ایک واقعہ اکثر ماضی کے کسی واقعہ کا انتیجہ ہوتا ہے ایک معاملے میں کسی کی زیادتی اکثر حالات میں کسی اور معاملے میں پائی جانے والی ایک صورتحال کے سب سے واقعہ ہوتی ہے ایسی حالت میں بہترین عقل مند یہ ہے کہ آدمی جائے وہ کوا پر سر نہ ٹکرائے بلکہ اس اصل سبب کو معلوم کر کے بات کو وہاں بنانے کی کوشش کرے جہاں بات بگڑنے کی وجہ سے اس کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا جس میں وہ اپنے آپ کو مبتلا پاتا ہے اشتعال نہیں ایک صاحب ہیں وہ بظاہر عام حلیہ میں رہتے ہیں مگر مزاج کے اعتبار سے بہت دیندار ہیں وہ ایک تعلیمی آفتہ آدمی ہیں اور قرآن حدوث کی موضوعات پر کئی کتابیں رکھی ہیں ایک روز نماز جمعہ کے بعد مسجد میں ان کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی مصورف کے ساتھ انہوں نے ان کا تعرف کراتے ہوئے کہا یہ فلان صاحب ہیں اور وہ قرآن حدیث پر کئی کتابیں لکھ چکے ہیں بزرگ نے مصورف کی تحریف دیکھا تو انہیں پایا کہ وہ کمیز پہنے ہوئے ہیں سر پر گاندھی ٹوپی ہے داڑی بھی ایک مشت کے نام سے کم ہے ایک مشت کے ناپ سے کم ہے بزرگ نے یہ دیکھ کر فرمایا صورت سے تو ایسا معلوم نہیں ہوتا بزرگ کی زبان سے یہ توہین عمیز تبصرہ سن کر مصورف کو غصہ آ گیا تحملوں نے برداشت کر دیا اور قرآن محہ کے لئے چپ رہے اس کے بعد بولے آپ کا ارشاد بجا ہے مگر اللہ تعالیٰ کبھی گناہگاروں سے بھی اپنا کام لے لیتے ہیں یہ ٹھنڈا جواب مذکورہ بزرگ کے لئے اتنا سخت ثابت ہوا کہ اس کے بعد وہ کچھ بول نہ سکے اور خاموشی کے ساتھ واپس سے لے گئے یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اشتال کے وقت لوگ آدمی کو کیسا جواب دینا چاہیے جب بھی آپ کوئی آدمی آپ پر تنقید کرتا ہے آپ کی اختلاف کوئی سخت بات کہہ دیتا ہے تو آپ کے بدنے میں آگ لگ جاتی ہے آپ چاہنے لگتے ہیں کہ اس کو بھسم کر دیں مگر یہ شیطانی طریقہ ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کراکرات کو پی جائیں جو جھٹکا آپ پر لگا ہے اس کو دوسرے کے اوپر ڈالنے کے بجائے خود اپنے آپ پر سہلیں جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو ایک نئی قوت حاصل ہوگی آپ اس حکمت کو جانیں گے کہ کڑوے الفاظ کا جواب میٹھے الفاظ سے دینا زیادہ سخت جواب ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ اشتال کے وقت جو شخص صبر کر لے اور سوچ سمجھ کر بولے وہ زیادہ طاقتور انداز میں اپنی بات کہنے کے لائق ہو جاتا ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ مشتل الفاظ کا جواب تھنڈے الفاظ سے دے اور تھندک آگ کو زیادہ بھجانے والی ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے مخالف کو معاف کر دے اور معاف کر دینا یقیناً سب سے بڑا انام ہے جواب کا طریقہ ایک آدمی نے ایک بزرگ کی تعریف کی اس نے کہا کہ وہ ایسے پہنچے ہوئے بزرگ تھے کہ وہ نماز کی حالت میں مرے گویا ان کی موت خدا کی گود میں ہوئی سننے والا کچھ در چپ رہا اس کے بعد بولا خدا کے رسول کی وفات ہوئی تو وہ اپنی اہلیہ کی گود میں تھے اور بزرگ کی وفات خدا کی گود میں ہوئی اس کا مطلب تہہ ہوا کہ بزرگ خدا کے رسول سے بھی زیادہ پہنچے ہوئے تھے یہ جواب اتنا وزنی تھا کہ اس کو سن کر آدمی خاموش ہو گیا سننے والے نے مذکورہ بزرگ کی حوالات پڑے تھے اس میں اس کو کہیں یہ بات نہیں ملی تھی کہ بزرگ کے موت کی نماز کی حالت میں ہوئی تو ہم اس نے سوچا کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات کہاں لکھی ہے یا کس ذریعہ سے ثابت ہوئی تو خام کا بحث شروع ہو جائے گی اور کہیں ختم نہ ہوگی چنانچہ اس نے اس سوال کا نہیں چڑھا اس نے ایسی بات کے جو نہ صرف یقینی تھی بلکہ اپنے عملی پہلو کی بنا پر وہ آدمی کو چپ کر دینے والی تھی چنانچہ لمبی بحث کی نوبت ہی نہ ہی آئی اور ایک ہی جملے نے سارے سوالوں کا جواب دے دیا یہی معاملات ہیں یہی ایسے معاملات میں جواب دینے کا صحیح طریقہ ہے اگر آدمی ایسا کرے کہ وہ مخاتم کی بات سنتے ہی فوراً اس سے نہ علج جائے بلکہ تھم کر سوچے اور اس کا صحیح اور محصر جواب دے تو یقین طور پر وہ ہر سوال کا جواب پائے گا اور اس قدر فیصلہ کن ہو کہ لمبی بحث تقرار کی نوبت ہی نہ آئے اور صرف ایک جملہ پورے سوال کے لئے فیصلہ کن بن جائے سب سے برا جواب وہ ہے جس میں سوال کرنے والا جواب دینے والے دونوں الڈ جائیں اور بلاخر اس طرح الگ ہوں کہ دونوں میں کوئی ہار ماننے کے لئے تیار نہ ہو اور سب سے اچھا جواب وہ ہے جبکہ جواب دینے والا ایسا سوچا سمجھا اور وزنی جواب دے جس کے بعد سوال کرنے والے کے سمجھ میں نہ آئے کہ اس سے آگے اور کیا کہا جا سکتا ہے شیر کا سبق جم کاربٹ شیر کے مطالعہ کا ماہر سمجھا جاتا ہے اس کے نام ہندوستان میں ہیوانات کا ایک پارک بنا ہوا ہے جم کاربٹ نے لکھا ہے کہ کوئی شیر کسی آدمی پر اس وقت حملہ نہیں کرتا جب تک اس کو اپنی طرف کوئی کروائی کر کے بھڑکا ہے نہ دیا جائے جو لوگ جنگل کے علاقوں میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر کبھی ان کا سابقہ شیر سے پڑ جائے تو اس میں خطرہ کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ شیر اپنا راستہ چلتا ہوا گزر جائے گا بشرتی کہ اس کو چھیڑا نہ جائے حقیقتی ہے کہ شیر اپنی فتت کے ادبار سے انسان دشمن جانور نہیں شیر کے لیے مردم خور کا لفظ صرف انتفاق کی معنی میں صحیح ہے شیر پیداشی طور پر مردم خور نہیں ہوتا بلکہ بعض نادان انسانوں کی کاربائیوں کسی شیر کو مردم خور بناتی ہیں کسی شیر کو مردم خور بنانے کے لیے اکثر وہ غیر ماہر شکاری ہوتے ہیں جو کافی تقین کے بغیر شیر کے اوپر اپنا کارتوس خالی کر دیتے ہیں وہ شیر مارنے کے شوق سے شیر پر گولی چلاتے ہیں مگر کافی مہارت نہ ہونے کے وجہ سے ان کی گولی صحیح نشانہ پر نہیں پڑتی اور شیر کو زخمی کر دیتی ہے شیر معمولی طور پر زخمی ہوتی تو ہے مگر کبھی مرتی نہیں اس قسم کا زخم خور شیر انسان کا دشمن ہو جاتا ہے وہ جہاں کہیں بھی انسانی صورت دیکھتا ہے وہ اس کو اپنا دشمن سمجھ لیتا ہے اور اس پر حملہ کر کے اسے ختم کر دینا چاہتا ہے یہی حال اکثر درندہ جنوروں کا ہے اس مثال میں ہمارے لیے دو بہت بڑے سبق ہیں ایک یہ کہ کسی کو بیش کی طور پر اپنا دشمن سمجھ لینا درست نہیں حتیٰ کہ درندہ صفت انسان کو بھی کوئی شخص اس سے دشمن نہ معاملہ کرتا ہے جس کو اپنا دشمن سمجھ لے اگر ہم اپنے دشمن کو ظاہر نہ کریں تو دوسرا بھی ہم سے دشمن کا سلوک نہ کرے گا دوسرا سبق یہ کہ نہ کافی تیاری کے بغیر کبھی کسی خلاف کاروائی نہیں کرنا چاہیے اگر آپ اپنے حریف پر ایسے ایک دمات کریں جو کافی تیاری کے بغیر کیے گئے ہوں تو اس بنا پر وہ فیصلہ کن نہ بن سکیں تو ایسا اقدام آپ کی حریف کو پہلے سے زیادہ مشتعل کر کے آپ کے مسئلہ کو اور زیادہ سنگین منا دے گا ہر شخص خود اپنے اندر اندرونی تقاضے کے تحت اپنی ضرورتوں کے تکمیل میں مشغول رہتا ہے اگر ضرورتیں پوری ہو جائیں تو حوض کی تکمیل میں یہ ایک قدرتی انتظام ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے سے روکے رکھتا ہے آپ دوسرے کو نہ چھڑیے آپ دوسرے کی ظلم سے محفوظ رہیں گے کیونکہ یہاں ہر ایک اپنے آپ میں اتنا مشغول ہے کہ اس کو دوسرے کے خلاف سوچنے کی فرصت نہیں کامیابی کا راز یہاں ہے یہ مدارس کا واقعہ ہے سمندر کی سائل پر دو نوجوان نہا رہے تھے دونوں دوست تھے اور ترا کی اچھی طرح جانتے تھے وہ پانی کے اوپر اوپر بھی تیرتے تھے اور دب کی لگا کر پانی کے اندر بھی دور تک نکل جاتے تھے دونوں تیرتے ہوئے دور تک چلے گئے اس کے بعد موجوں کا ایک تھپیڑ آیا دونوں اس کی زد میں آگئے ایک نوجوان زیادہ ماہر تھا موجوں سے لڑ کر پار ہو جاؤں گا اس نے کہا میں موجوں سے لڑ کر پار ہو جاؤں گا اس نے کہا اور موجوں کے مقابلے میں اپنی تراکی کا کمال دکھانے لگا مگر موجوں کا زور زیادہ تھا وہ اپنے طاقتور بازوں کے باوجود ان سے نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور ڈوب کر مر گیا دوسرا نوجوان بھی تفان کی زد میں آیا تھوڑی دیر اس نے اپنے ساتھی کی پیروی کی اس کے بعد اس نے محسوس کر لیا کہ موجوں کے شدت سے زیادہ ہے کہ میرے بازو اس کا مقابلہ کر کے نکل جائیں اچانک اس کو یہ ایک بات یاد آئی اس نے سنا تھا کہ موجیں خواہ کتنی شدید ہوں ان کا زور اوپر اوپر رہتا ہے پانی کے نیچے کی سطح پر پھر بھی ساکن رہتی ہیں اس کے بعد اس نے اپنا طریقہ عمل بدل دیا اوپر کے موجوں سے لڑنے کی بجائے اس نے نیچے کی طرف ڈبکی لگائی اور پانی کی سطح پانی کی نیچے سطح پر پہنچ گیا یہاں پانی نسبتاً ٹھیرا ہوا تھا اور اس کے لئے ممکن تھا کہ وہ اپنے ٹھیرنے کی فان کو کامیابی کے ساتھ استعمال کر سکے اس نے ساحل کی طرف ٹھیرنا شروع کر دیا اگرچہ وہ کافی تھک چکا تھا ٹام ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے بلاکہ وہ سمندر کے کنارے پر پہنچا کنارے پر پہنچتے پہنچتے وہ بھی ہوش چکا تھا سمندر کے کنارے پر چند ملہ اپنی کشتیاں لیے ہوئے موجود تھے انہوں نے فوراں اس کو دیکھ کر اٹھایا اور خوشکی پر لے گئے اس کے بعد اس کو اسپتال پہنچا دیا گیا وہاں چند دن زر علاج رہ کر وہ اچھا ہو گیا جن موجوں سے لڑنے کو تراکی سمجھتا تھا جس نے موجوں سے لڑنے کو تراکی سمجھا تھا وہ ہلاک ہو گیا اور جس نے موجوں سے کترانے 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 کا طریقہ اختیار کیا وہ کامیاب رہا یہی معاملہ زندگی کا بھی ہے زندگی میں ترہ ترہ کی طفان آتے ہیں مگر اکلمندی یہ نہیں کہ جو تھپیڑ سامنے آئے بس آدمی اس سے لڑنا شروع کر دے اکلمندی یہ ہے کہ آدمی جائزہ لے کر دیکھے کہ کامیابی کے ساتھ ساحل تک موچنے کا زیادہ قابل عمل راستہ کون سا ہے اور جو راستہ قابل عمل ہو اس کو اختیار کرے خواہ وہ موجوں کے ساتھ تا سے اتر کر نیچے اپنا راستہ بنانا کیوں نہ ہو یہ قدرت کا انتظام ہے کہ دریاؤں اور سمندروں میں جو تیز و تند موجیں رہتی ہیں وہ پانی کی اوپر اوپر رہتی ہیں اور پانی کی نیچے کی سطح ساکن رہتی ہے چنانچہ بھامر کے وقت مچھلیاں نیچے کی سطح پر چلے جاتی ہیں یہ قدرت کا سبق ہے اس طرح قدرت ہم کو بتاتی ہے کہ طفانی موجوں کے وقت ہم کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے زندگی میں کبھی کبھی طفان سے لڑنا بھی پڑتا ہے مگر اکسو راکات کامیابی کا راز یہ ہوتا ہے کہ آدمی طفانی سلاب سے کترا کر نکل جائے وہ طفان کی زد سے بچتا ہوا اپنا راستہ بنا لے الٹا نتیجہ شبحاش ایک ڈاکو تھا جو ڈاک کا عزنی کے بیس واقعات میں مخفوظ تھا پولیس نے اس کو زندہ یا مردہ پکڑنے پر پندرہ ہزار روپیا انام رکھا تھا تیرہ دسمبر انیس سو تراسی کا واقعہ ہے ڈلی کے ایک پولیس پارٹی اپنی میٹا دور پر انکم ٹیکس آفیس کے پاس سڑک پر تھی اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک شفائد فیٹ کار آ رہی ہے پولیس کی گاڑی کے قریب آ کر اچانک اس نے یوٹرن لیا یعنی گھوم کر پیچھے کی طرف واپس ہو گئی پولیس والوں کو شبہ ہوا اور انہیں کار کا پیچھا کیا پولیس کی گاڑی جب بلکل قریب پہنچی تو کار کے مسافروں نے پولیس کی گاڑی پر فائرنگ کر دی اب پولیس پارٹی کو یقین ہو گیا کہ اس کے اندر کوئی مجرم بیٹھا ہوا ہے چنانچہ پولیس والوں نے بھی جواب میں کار کے اوپر فائر کیے مگر کار آگے کی طرف بھاگتی رہی اور بلاخر نظروں سے گوجرہ ہو گئی تاہم اس شام کو شادرہ اسپتال کے قریب ایک لاش سڑک پر ملی تھی یہ مذکورہ ڈاکو سبھاش کی لاش تھی پولیس کی گولیوں سے زخمی ہو کر وہ جلد ہی مر گیا اس کے بعد بکیا چار ساتھیوں نے اس کو کار سے نکال کر باہر سڑک پر پھینک دیا اور خود آگے کی طرف روانہ ہو گیا یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی بچاؤ کا اقدام الٹا پڑتا ہے صفائد کروالے اگر معمول کے مطابق اپنے راستہ سے گزر گئے ہوتے تو ممکن تھا کہ وہ پولیس کی ذات سے بچ جاتے مگر جب انہوں نے اپنے بچاؤ کے لئے جارہانہ اقدام کیا وہ ہلاکت کے موں میں جا پڑے اس دنیا میں ہر آدمی کی سوج بوجھ کا امتحان لیا جا رہا ہے جن لوگوں کا یہ حال ہو کہ وہ جس مخالف چیز کو دیکھیں اس سے لڑنے کے لئے مادہ ہو جائیں وہ اس دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اس دنیا میں کامیاب ہونے کا کبھی مقابلہ کرنا ہوتا ہے اور کبھی اوائیڈنس یعنی اس سے بچنا ہوتا ہے کبھی سامنے کے شلک پر چلنا ہوتا ہے اور کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی دائیں بائیں سے کترا کر آگے بڑھ جائے یہ دنیا ہوش مندی کا امتحان ہے جہاں وہی کامیاب ہوتا ہے جو اس نازو کے امتحان میں پورا ہوتا رہا ہے یا آدمی مسٹر ڈیل کارنگی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے How to Stop Worrying and Start Living یہ کتاب پہلی بار جب چھپی تو میں صنف لکھتے ہیں کہ جب میں نے پہلی بار اس کتاب کو مرتب کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے اعلان کیا کہ جو شخص اس موضوع پر بہترین حقیق کی کہانی پیش کرے گا اس کو دو سو ڈالر انام دی جائیں گے اس اسلام میں محصول ہونے والی دو آہم ترین کہانیوں میں سے ایک کہانی وہ تھی جس کا ایک حصہ یہ ہے مسٹر سی آر برٹن نے لکھا ہے کہ جب میں نو سال کا تھا تو میری ماں کا انتقال ہو گیا پارہ سال کے عمر میں میں نے اپنے باپ کو بھی کھو دیا اس کے بعد میں بے سہارہ ہو کر رہ گیا مجھے لوگ جن کی تیم کہنے لگے اس نے مسٹر اینڈ مسٹر لافٹن نے مجھ کو ازر راہ ہمدردی اپنے پاس رکھ لیا انہوں نے کہا کہ تم جب تک چاہو ہمارے پاس رہ سکتے ہو میں سکول جانے لگا اور سکول کے بعد میری اونچی ناک پر مزاک اڑاتے تھے لوگ وہ مجھے تحقیر کے طور پر جتیم بچہ کہنے لگے مجھے ان لوگوں کی باتوں سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی حتیٰ کہ میں چاہنے لگا کہ میں ان سے لڑوں مگر جس چیز نے مجھے لڑائی سے بچایا وہ مسٹر لافٹن کا یہ جملہ تھا ہمیشہ یاد رکھو کہ جنگ ہر آدمی کر سکتا ہے مگر بڑا آدمی وہ ہے جو جنگ سے احتراز کرے یا جنگ سے آئیڈنس کرے جنگ سے بچے گھڑے کے اندر پتھر پھینکیں تو اس کے پانی میں ہجان پیدا ہو جاتا ہے مگر سمندر کے اندر ایک پورا پہاڑ ڈال دیجئے تب بھی وہ دم ویسا کا ویسا رہے گا اس طرح چھوٹے زرف والا آدمی ایک سخت بات سن کر بگڑ اٹھتا ہے مگر بڑے زرف والا آدمی کے اوپر طفان گزر جاتے ہیں پھر بھی اس کا سکون برہم نہیں ہوتا مسائل اور مواقع انگریزی کا ایک مثل ہے مسائل کو بھوکا رکھو مواقع کو کھلاو سٹار ڈا پرابلمز فیڈ ڈا پرچنوٹیز یہ ایک بہت بامانی بات ہے بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ یہی موجودہ دنیا میں کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے جو شخص اس گہری حکمت کو جانے اس کو استعمال کرے وہی اس دنیا میں کامیاب ہوتا ہے جو شخص اس حکمت کو نہ جانے اور اس کو استعمال نہ کرے اس کے لئے ناکامی کے سوا اور کوئی چیز مقدر نہیں اصل یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں آدمی ہمیشہ دو قسم کی چیزوں کے درمیان رہتا ہے ایک مسائل اور دوسرے مواقع ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کچھ مسائل سے گھرا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کی قریبی محول میں کچھ قیمتی مواقع موجود ہوتے ہیں جن کو بھرپور استعمال کر کے وہ کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتا ہے یہ صورتحال ایک فرد کے ساتھ بھی پیش آتی ہے اور ایک پوری قوم کے ساتھ بھی یہی وہ مقام ہے اس کے برحث جو شخص مواقع کو دیکھے اور ان کو بھرپور استعمال کرے وہ مسائل میں زیادت وجہ نہ دے سکے گا مسائل کو کھلانا مواقع کو بھوک رکھنے کی قیمت پر ہوتا ہے اس طرح جو شخص مواقع کو کھلائے اور وہ اس قیمت پر ہو کہ اس کے مسائل بھوکے رہ جائیں یہ ایک حقیقت ہے کہ مواقع کو استعمال کرنے کے لیے ہمیشہ مسائل کو نظرانداز کرنا پڑتا ہے تجربہ بتاتا ہے کہ مسائل میں لجنا کبھی کسی کے لیے مفید نہیں ہوتا آخری نتیجہ کے طور پر وہ صرف وقت کو ضائع کرنے کی ہم مانی ہے مگر جو شخص اپنے آپ کو مواقع کے استعمال میں لگاتا ہے وہ نہ صرف مواقع کا فائدہ حاصل کرتا ہے بلکہ اس کی کامیابی بلواسطہ طور پر اس چیز کو حل کر دیتی ہے جس کو مسائل کہتے ہیں مغالتہ کولن ویلسن انگریزی زبان کا شاعر تھا اس کے فیالات بہت سخت تھے اس کو بیسویں صدی کے سارے مغربی عدب کا انسان شکست خوردہ مفلوج اور کنوٹیت زدہ نظر آتا ہے اس کے نزدیک آج کا انسان اس کے ذہنی مرض میں ابتلا ہے جس کو وہ فیالسی آف انسگنیفیکنس یعنی بے اہمیتی کا مغالتہ کہتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کا زیادہ بڑا دماغ مرض وہ ہے جو اس کے برقس نفسیات پیدا کرتا ہے اور وہ اہمیت کا مغالتہ ہے فیالسی آف سگنیفیکنس کچھ لوگ باز تاریخی یا غیر تاریخی اسباب کے تحت اپنے آپ کو غیر ضروری طور پر اہم سمجھ لیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح طور پر سمجھ پاتے اور نہ دوسروں کے بارے میں حقیقت پر سمجھنا رائے قائم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں بے اہمیتی کا مغالتہ ایک ذہنی مرض ہے تاہم اس ذہنی مرض کا نقصان آدمی کو صرف اپنے ذات تک پہنچتا ہے جو شخص اپنے آپ کو فرضی طور پر غیر اہم سمجھ لے وہ اقدام سے گھبرائے گا وہ کوئی بڑا کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو نہ ہل سمجھے گا وہ اپنی فعالیت کو کھو دے گا اور متحرک دنیا میں بے حس و حرکت پڑا رہے گا مگر یہ سب ذاتی نقصان کی چیزیں ہیں بے اہمیتی کے مغالت کی قیمت آدمی کو خود ادا کرنے پڑتی ہے اس کے برقس مغالتہ کی دوسری قیمت قسم اس سے بھی زیادہ سنگین ہے بے اہمیتی کا مغالتہ اپنی ذات کی حق میں زہر ہے اور اہمیت کا مغالتہ پورے سماج کے حق میں زہر اہمیت کے مغالتہ میں مبتلا ہونے والا آدمی اپنے آپ کو اس سے زیادہ سمجھ لیتا ہے جتنا کے فلوا کے وہ ہے اور غیر واقعی طور پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کو جو درجہ دیتے ہیں اس کو اس سے کم نظر آتا ہے اس کے اپنے نزدیک اس کا درجہ زیادہ ہے اس لیے دوسرے تمام لوگ اس کو ظالم نظران لگتے ہیں وہ اپنے سوا ہر شخص کو برا سمجھنے لگتا ہے وہ ہر ایک کا دشمن بن جاتا ہے بے اہمیتی کا مغالتہ اگر آدمی کے اندر پست اہمیتی پیدا کرتا ہے تو اہمیت کا مغالتہ آدمی کو جارے بنا دیتا ہے اور جاریت کا بلاشبہ سمجھ کے حق میں پست اہمیتی سے زیادہ ہلاکت خیز ہے سب کا فائدہ ایک لطیفہ ہے کہ شہنشاہ اکبر نے ایک روز اپنے خاص درباری سے کہا اگر ایک بادشاہ کی بادشاہت ہمیشہ رہتی ہے تو کیا ہی اچھا ہو اس کے دربارے نے جواب دیا علی جہ آپ نے بجا فرمایا لیکن ایسا ہوتا تو آج آپ بادشاہ کیوں کر ہوتے اکبر نے بادشاہت کو اپنی ذات سے شروع کیا اس نے سوچا کہ اگر دنیا میں یہ اصول راج ہو کہ ایک بادشاہ ہمیشہ باقی رہے تو میں ہمیشہ اس طرح بادشاہ بنا رہوں گا اکبر بھول گیا کہ بادشاہت کا سلسلہ تو دنیا میں اس وقت سے ہے جب وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا ایسی حالت میں اگر ایک بادشاہ پسندیدہ اصول دنیا میں راج ہوتا تو اس کی نوبتی نہ آکی کہ اکبر بادشاہ تخت پر بیٹھے ایسا اکثر ایسا ہوتا ہے انسان اپنی ذات کو سامنے رکھ کر سوچتا ہے کہ وہ صرف ذاتی مفاد کی تحت اپنے گرد ایک نقشہ بنا لیتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ اس دنیا میں وہ اکھیلہ نہیں ہے چنانچہ بہت جلد خارجی کیکتیں اس سے ٹکراتی ہیں اور اس کے نقشہ کو توڑ ڈالتی ہیں اس وقت آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ذاتی مفاد بھی اس میں تھا کہ وہ مجموع مفاد کا لحاظ کرتا اگر آپ اپنی ذات کا فائدہ چاہتے ہوں تب بھی آپ کو سب کا فائدہ چاہنا چاہیے سب کے فائدے میں آپ کا اپنا فائدہ بھی ہے اس دنیا میں ہر آدمی اعتماعی کشتی میں سوار ہے کسی کشتی کے بچاؤں میں اس کی اپنی ذات کا بچاؤں بھی شامل ہے جن لوگوں کو اس دنیا میں کچھ مواقع ملتے ہیں وہ اکثر یہ گلتی کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے لحاظ سے اصول اور قائدہ بنانے لگتے ہیں وہ جس طریقے سے اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اس کو رائج کرنے لگتے ہیں مگر یہ طریقہ اکثر الٹا پڑتا ہے کیونکہ اس دنیا میں کوئی شخص ہمیشہ ایک حال پر نہیں رہتا مواقع کبھی ایک شخص کے ہاتھ میں آتے ہیں کبھی دوسری کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں ایسی حالت میں محض اپنی ذات کو سامنے رکھ کر قوائد بنانا اکلمندی نہیں کیونکہ این ممکن ہے کہ حالات بدل جائیں اور جو چیز پہلے آپ کو موافق نظر آتی تھی وہ بعد میں آپ کے مخالف بن جائے اپنی ذات کو مرکز بنا کر سوچنا باعتبار حقیقت کو نہ اپنی ذات کے لئے مفید ہے نہ بکیا انسانیت کے لئے غیر حقیقی اضافہ ایک مغربی ملک کے ایک ادھارہ نے ایک اشتہار شائع کیا اس کو ایک خاتون کارکن کی ضرورت تھی ادھارہ کو خاتون کے اندر جو مختلف صفات درکار تھیں ان میں سے ایک صفات اس کا خاص اور متین قد بھی تھا اشتہار کے اشتہار کے بعد ادھارہ کے پاس بہن سی درخواستیں آئیں جانچ ہوئی تو ایک خاتون تمام مطلوبہ اور صاف میں غیر معمولی طور پر پوری ہوتی چلی گئی تاہم قد کے معاملہ میں وہ نہ منظور کر دی گئی اس کا قد مطلوبہ لمبائی سے آدھنچ کم تھا جس کو اس نے اپنے جوتے کی ہیل میں آدھنچ انچائی کا اضافہ کر کے پورا کیا تھا ججو نے لکھا کہ غیر نرمل ہونا ہر حال میں نقابل قبول ہے خواہ و قد کی آدھنچ کم ہونے میں ہو جہیل کی آدھنچ زیادہ ہونے میں یہ چھوٹا سا واقعہ زندگی کا ایک قانون بتاتا ہے یہ قانون کے غیر حقیقی چیز میں اضافہ حقیقی چیزوں چیز میں کمی کا بدل نہیں ہے اگر آپ اپنا جسم چھوٹا ہے تو سریج کو اچھا کر کے آپ کبھی بلندی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے جب بھی آدمی زندگی کی دور میں پیچھے ہو جائے تو اس کی وجہ ہمیشہ اس کی اپنی کوئی کمی ہوگی آدمی کو چاہیے کہ وہ اس کمی کو جانے وہ اپنی ساری طور جو اپنی کمی کو دور کرنے میں لگا دے اپنی کمی کو دور کر کے دوبارہ آدمی اپنے کھوئے مقام کو حاصل کر سکتا ہے مگر دوسری باتوں پر ہنگاوہ کھڑا کر کے وہ صرف وقت ضائع کرے گا اگر آپ کارکردگی میں کم ہوں تو مطالبات میں اضافہ سے آپ اس کی تلافی نہیں کر سکتے آپ مرسوبہ بندی میں کم ہوں تو شروع غل میں زیادتی سے آپ اس کی تلافی نہیں کر سکتے آپ معونیت میں کم ہوں تو آپ الفاظ میں اضافہ اس سے تلافی نہیں کر سکتے اگر آپ مقابلہ کی دور میں پیچھے ہو گئے ہوں تو آپ احتجاج اور شکایت میں اضافہ کر کے آپ زندگی کے اگلے صرف میں جگہ نہیں پاسکتے ایک حقیقی کمی صرف حقیقی چیز سے پوری ہو سکتی ہے نہ کہ کسی غیر حقیقی اور غیر متعلق چیز سے پاگل پن ایک لطیفہ ہے کہ کسی وکیل صاحب نے قانون کی پریکٹس میں کافی پیسہ کمائے تھا جب ان کے وفات کا وقت آیا تو انہیں اس وسیعت نامہ لکھوایا اپنے وسیعت میں انہوں نے کہا تھا کہ میری ساری دولت اور جداد میرے مرنے کے بعد پاگل لوگوں میں تقسیم کی جائے کسی نے اس کی اس کار خیر کے وجہ پوچھی تو وکیل صاحب نے جواب دیا میرے پاس جو کچھ ہے وہ پاگلوں ہی سے تو مجھو ملیا ہے یہ ایک حقیقت ہے قانون کا کاروبار پاگل انسانوں کے ذریعے دنیا میں قائم ہے آدمی انتقام کی جوش میں آ کر کسی کو قتل کر دیتا ہے کوئی شخص کسی کی جداد ہڑپ لیتا ہے کوئی حسد اور بوز کا شکار ہو کر کسی کو پریشان کرتا ہے اور اپنے آپ کو بے بس پا کر اس عدالت کی شکنجہ میں الجانے کے لیے اس کے اوپر جھوٹے مقدمے کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے وکیلوں کی تجارت قائم ہے اس قسم کے لوگ گرچہ اپنے کو آقل اور ہوشیار سمجھتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بدترین قسم کے پاگل ہیں عام پاگل صرف اس لیے پاگل ہوتے ہیں مگر یہ ہوشیار پاگل اپنے ساتھ ساری انسانیت کے لیے پاگل ہیں ان کی آخری سزا اگرچہ خدا کے یہاں ملے گی مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ موجودہ دنیا میں بلاخر وہ برطناک انجام کو پہنچ جاتے ہیں جس انسان کو انہوں نے اپنے پاگل پن کا شکار بنانا چاہا تھا وہ خدا کی مدد سے محفوظ رہتا ہے مگر یہ لوگ خود اس گھڑے میں داخل کر دی جاتے ہیں جہاں وہ دوسروں کو داخل کرنا چاہتے تھے ہر آدمی جو کچھ کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے اپنا فائدہ انسان کا سب سے بڑا معبود ہے آدمی اگر متدل حالات میں ہو تو وہ کبھی جان کر ایسی کروائی نہیں کرے گا جو اس کو خود اپنے نقصان کی طرف لے جانے والی ہو مگر غصہ اور انتقام وہ چیزیں ہیں جو آدمی کو اندھا کر دیتی ہیں وہ دوسرے کے زد میں ہیں ایسی کروائییں کرنے لگتا ہے جس کا نقصان بلاخر خود اس کو اٹھانا پڑتا ہے ایسی کروائی جیکنی طور پر پاگل پن ہے معروف پاگل اگر تب بھی پاگل ہوتے ہیں تو وہ ایسے لوگ نفسیاتی پاگل کانے بنیے ایک صاحب نے اپنی زندگی کا آغاز معمولی ملازمت سے کیا تھا اور اب ان کا کافی بڑا کاروبار ہو چکا ہے انہوں نے ایک ملاقات میں کہا جب میں دوسر روپیہ کا ملازم تھا تو میں اپنے کو سو روپیہ کا آدمی سمجھتا تھا اب جب کہ میرا کاروبار دو کروڑ روپیہ تک پہنچ چکا ہے تب بھی میں اپنے آپ کو ایک کروڑ روپیہ کا آدمی سمجھتا ہوں یہ وہی چیز ہے جس کو مذہب کے اسلام میں کنات کہا جاتا ہے اس کنات کا تعلق انفرادی معاملات سے بھی ہے اور اجتماعی معاملات سے بھی یہ بات جو ایک آدمی نے سادہ طور پر کہی یہی زندگی کا میابی کا سب سے بڑا راز ہے اکثر حالات میں آدمی صرف اس کی ناکام رہتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں زیادہ اندازہ کر لیتا ہے وہ اپنے حقیقی استعداد سے زیادہ بڑا اقدام کر دیتا ہے وہ کم پر کنات نہ کرتے ہوئے زیادہ کی طرف دور پڑتا ہے آدمی اگر مذکورہ تاجر کے اصول پر قائم رہے تو وہ کبھی ناکامی سے دوچار نہیں ہو سکتا جو آدمی زیادہ خرچ کی استعداد رکھتے ہوئے کم خرچ کرے وہ کبھی اقتصادی بھران کا شکار نہیں ہوگا جو آدمی دوڑنے کی طاقت رکھتے ہوئے حسدہ چلے اس کے ساتھ کبھی یہ حادثہ پیش نہ آئے گا کہ وہ راستہ میں تھک کر بیٹھ جائے جو اپنے مخالف پر وار کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہوئے سبر کر جائے وہ کبھی اپنے مخالف سے شکست نہیں کر سکتا جو بڑے کام کی قابل ہوتے ہوئے اپنے آپ کو چھوٹے کام میں لگا دے وہ کبھی اپنی کوششوں کو رائے گن کرنے والا ثابت نہیں ہوگا جو سیاسی مقابلہ آرائی کا موقع رکھتے ہوئے غیر سیاسی کام میں اپنے کو مشغول کر لے اس کا یہ انجام کبھی نہ ہوگا کہ پرشور عمل کے بعد بلاخر اس کے حصے میں جو چیز آئے وہ صرف اتجاج اور فریاد ہو جس کے لئے شہرت کا مدان کھلا ہوا ہو مگر وہ اپنے گمنامی کے مدان میں کام کرنے پر راضی ہو وہ کبھی اس حال میں دنیا سے نہیں جا سکتا کہ اس نے اپنے پیچھے اپنا شاندار مقبرہ تو چھوڑا ہو مگر اس کے عمل کے شاندار نتائج کا کہیں پتا نہ ہو ایک شخص کا قول ہے دور کے بڑے فیدے کی خاطر قریب کے چھوٹے فیدہ کو قربان کیا جا سکتا ہے اس میں شک نہیں کہ یہ ترقی کا بہت اہم حصول ہے مگر اس حصول کو وہی لوگ برسکتے ہیں جو دور تک سوچ کر اقدام کرنا جانے نہ کہ فوری طور پر بھڑک کر اٹھ کھڑے ہوں تعبیر کا فرق کم کے معنی عربی زبان میں اٹھو گئے ہیں اور کم ایران کے ایک مشہور شہر کا نام بھی ہے ایک پرانا لطیفہ ہے کہ شہر کم کی قاضی صاحب کو ان کے حاکم کا ایک حکم نامہ ملا جس میں عربی زبان میں یہ الفاظ تحریر تھے جن کا مطلب یہ ہے کہ اے کم کی قاضی اب تم بھوڑے ہو گئے ہو اس لئے اٹھو اپنا عہدہ چھوڑ دو یہ حکم نامہ جب قاضی کو ملا تو اس نے کہا امیر کی کافیہ پسندی نے مجمع ڈالا قاضی صاحب کی نظر کم پر گئی شبت پر نہیں گئی تھی اگر وہ شبت کے لفظ پر غور کرتے تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا عہدہ قضاء سے ہٹانے کی اسیل وجہ ان کا بڑھاپہ ہے نہ کہ کم کا کافیہ امیر کو انہیں بڑھانے بڑھاپے کی سبب سے اس زمدرانہ منصب سے ہٹا کر کسی دوسرے ایک جوان سال آدمی کو وہاں رکھنا تھا یہ مازد اتفاقی بات ہے کہ وہ شہر کم کی قاضی تھے اور اس بنا پر حسن تعبیر کے لیے اس نے اپنے حکم کے لیے مذکورہ الفاظ استعمال کر لیے اگر وہ کم کی بجائے کسی شہر کے قاضی ہوتے تب بھی وہ انہیں وازول کرتا البتہ اس صورت میں اس کے الفاظ دوسرے ہوتے جب بھی ایک بات کہی جائے تو اس کا کوئی جزوی اصل ہوتا ہے اور کوئی جزوی اتفاقی کوئی چیز اصل مقصود کلام کے طور پر آتی ہے اور کوئی اتفاقا کلام کا موجز بن جاتی ہے آدمی کسی کلام کی حکمت کو اس وقت سمجھ سکتا ہے جبکہ وہ الفاظ کی اس فرق کو ملحوظ رکھ کر کام کا مفہوم متعین کرے اس کے برقس اگر وہ اس فرق کو ملحوظ نہ رکھے تو اس سخت غلطی کرے گا وہ بظاہر کلام کو سمجھتے ہوئے بھی کلام کو نہیں سمجھے گا وہ نہ کہنے والے کے ساتھ انصاف کرے گا نہ خود اپنے ساتھ مذکورہ قاضی صاحب اتنے نادان نہیں ہو سکتے کہ وہ اس راز کو نہ سمجھ سکیں کہ واقعہ اگر دوسرے شخص سے متعلق ہوتا تو فوراں اس کو جان لیتے مگر معاملہ ان کے اپنی ذات کا تھا اس لئے وہ اس حقیقت کو نہ پہنچ سکے جب بھی کوئی آدمی نفسیاتی پجیدیوں اور ابتلا ہو تو وہ حقیقت پسندنے آداز میں سوچ نہیں پاتا اور اس بنا پر اصل معاملہ کو سمجھنے میں اس طرح ناکام رہتا ہے جس طرح قاضی صاحب ناکام رہے کام یا نام مولانا شبلی نمانی سے کسی نے پوچھا کہ بڑا آدمی بننے کا آسان نسخہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا کسی بڑے آدمی کے اوپر کیچڑو چھالنا شروع کر دو اصل یہ ہے کہ کام کی دو قسمیں ہیں ایک کام وہ ہے جو معروف میدانوں میں ہوتا ہے دوسرا وہ جو غیر معروف میدان میں کیا جاتا ہے معروف میدان میں زور دکھانے والا آدمی فوراں لوگوں کے نظروں کے سامنے آ جاتا ہے اس کے برخص غیر معروف میدان میں محنت سے آدمی کو نہ شورت ملتی ہے نہ مقبولیت جس چیز کا عوام میں چرچہ ہو اس کے ساتھ اپنے کو ملانے میں آپ کا چرچہ بھی بڑھے گا اور جس چیز کا عوام پر چرچہ نہ ہو اس کے ساتھ لگنے میں آپ بھی چرچے سے معروم رہیں گے اگر آپ کسی مسلمہ شخصیت کے خلاف بولنے لگیں گے کسی مشہور معاملہ کو اپنا نشانہ برائیں کسی حکومت سے تکراؤ شروع کر دیں کوئی عالمی انوان لے کر جلسہ جلوس کی دھوم مچائیں تو فوراں آپ اخباروں کے صفحہ کے اول میں چھپنے لگیں گے لوگوں کے درمیان آپ پر تب سے شروع ہو جائیں گے آپ بہت سے لوگوں کے خیالات کا مرجع بن جائیں گے آپ جلسہ کا اعلان کریں گے تو بھیڑ کی بھیڑ وہاں جمع ہو جائے گی آپ چندے کا مطالبہ کریں گے تو لوگ آپ کے روئیہ میں طول دیں گے لیکن اگر آپ خاموش تعمیری کاموں میں اپنے آپ کو لگا دیں گمبت کی بجائے بنیاد سے اپنے کام کا آغاز کریں انقلابی پوسٹر چھپنے کی بجائے خاموش جزجود اپنا شوار بنائیں ملت کا جھنڈا بلند کرنے کی بجائے فرد کی صلاحیتوں پر محنت کریں سیاسی انگامہ چھڑنے کی بجائے غیر سیاسی مدان میں اپنے آپ کو مشغول کریں تو حیرن نگیز طور پر کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی گرد نہ ساتھیوں کی بھیڑ ہے نہ چندہ دینے والوں کی کتاریں آپ کا نام نہ اخباروں کی سرخیوں میں جگہ پا رہا ہے نہ پر نورک جلسوں کی ڈائس کی زینت بن رہا ہے مگر یہی دوسرا کام کام ہے اس کے ذریعے کسی حقیقی نتیجہ کی امید کی جا سکتی ہے اس کے برقس پہلا کام کام کے نام پر اس سے شخصی قیادتیں تو ضرور چمکتی ہیں مگر قوم اور ملت کو اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے ایک اگر کام ہے تو دوسرا صرف نام اپنے لیے کچھ دوسروں کے لیے کچھ سر ریچرڈ ڈوبسن انگلستان کے کامیاب سنتکار ہیں وہ 31 سال تک بریٹش امریکن ٹوبیکو کے عالی ذمہ دار رہے وہ ایک سال تک بریٹش لیلینڈ کے چیرمن بھی رہے وہ فرم دو مرزلہ بس بنانی کے لیے بہت مشہور ہے سر ریچرڈ ڈوبسن آج کا لندن کے ایک خاص علاقہ ریچمنٹ میں مارچمنٹ روڈ پر رہتے ہیں یہ لندن کی ایک نہایت پر سکون سڑک ہے اور صرف کروڑ پتی قسم کے لوگ یہاں رہتے ہیں حال میں ایسا ہوا کہ ریچمنٹ علاقہ کی ایک سڑک خراب ہو گئی اور اس پر اثر نو تعمیر کا کام چھہنا پڑا اس سڑک پر لندن کی بس نمبر 65 چلتی تھی کیونکہ اس سڑک تعمیری کام کی وجہ سے ناقابل استعمال ہو رہی تھی اس لئے آجی طور پر اس کے روٹ میں تبدیلی کی گئی اور کچھ دنوں کے لیے اس کو مارچمنٹ روٹ سے لے جائے جانے لگا سر ریچرڈ ڈوبسن اگرچہ ایک بہت بڑے مکان میں رہتے تھے تاہم اپنے مکان کے سامنے کی سڑک سے دعا نکالنے والی بس کا گزرنا انہیں پسند نہیں آیا گھارجن 14 اگست 1983 نے نکل کیا ہے کہ انہوں نے لندن کے اخبار میں اپنا ایک اتجاجی خط چپوایا جس میں انہوں نے تحریر کیا تھا کہ تنہا بس کی ڈیزل کی اندھن کی بو ہی توہین آمیز صحت کے لیے خطرناک ہے انہوں نے تحریر میں لکھا کہ تنہا بس کی ڈیزل اندھن کی بو ہی توہین آمیز وہاں صحت کے لیے خطرناک ہے سرچر ڈیبسن سگرٹ اور بس کے تاجر ہیں یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو دھوہا نکال کر فضاء خراب کرتی ہیں وہ ساری زندگی دھوہے کا قربار کرتے رہے یہ دھوہا جب تک دوسروں کے گھر میں پہنچ رہا تھا انہیں اس کی خرابی کا احساس نہیں ہوا مگر ایک بار جب اتفاق سے وہ ان کے اپنے گھر کے اندر پہنچ گیا تو وہ چیخ اٹھے ہر آدمی اپنے لیے کچھ چاہتا ہے اور دوسروں کے لیے کچھ بلا شبے یہ ایک انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے مزاج کی اہمیت تویٹا موٹر کمپنی جاپان کے ایک کار بنانے والی کمپنی ہے پچھلے تقریباً تیس سال سے کام کا ایک دن زیادہ کی بغیر اس نے اپنا پیداواری عمل جاری رکھا ہے یہ صرف ایک مثال ہے جسے اندازہ ہوتا ہے کہ جاپان میں سنتی ترقی کی اتنی تیز رفتاری کی وجہ کیا ہے امریکہ کے جنرل موٹرز کارپریشن اور فورز کمپنی دنیا کے سب سے بڑی موٹر کار کمپنیاں ہیں مگر امریکہ کے ان کمپنیوں میں سالانہ پیداوار کا عوصت فی مزدور گیارہ کاریں ہیں جبکہ جاپان کی مذکورہ موٹر کمپنی سالانہ پیداوار کی عوصت فی مزدور تیتیس کاریں ہیں جاپان کی اس غیر معمولی سنتی ترقی کا راز اس کے مزدور ہیں جاپانی مزدور کا تعمیری مزاج جاپان کے سب سے بڑی دولت ہے یہی وجہ ہے کہ جاپان میں اگرچہ کوئلہ لوہا پٹرول اور دوسری دھاپیں یا تو بلکل پیدا نہیں ہوتی یا بہت کم پیدا ہوتی ہیں اس کے باوجود جاپان کے سنتی ترقی کی رفتار دنیا میں سب سے زیادہ ہے جاپانی مزدور کے مزاج میں وہ کون سی بات ہے جو جاپان کے لئے سب سے بڑی دولت مند بن گئی ہے ایک مبصر کی الفاظ یہ ہیں جاپانیوں کی یہ قومی سیرت ہے کہ وہ ہمیشہ مسالیت اور تابون کے لئے تیار رہتے ہیں قوم یا کمپنی یا خاندان کے وسیط اور مفاد کی خاطر وہ وقتی نقصان کو سہنے کے لئے راضی ہو جاتے ہیں کسی قوم کی تعمیر میں سب سے زیادہ اہم چیز اس کے افراد کا مزاج ہے افراد کا مزاج اگر بگڑا ہوا ہو تو قوم کو تباہ ہونے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی اگر افراد کا مزاج درست ہو تو ایسی قوم ضرور کامیاب ہو کر رہتی ہے خواہ اس کے دشمنوں کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو قومی تعمیر میں افراد کی درجہ وہی ہے جو کسی امارت میں ہیٹو کی ہے کوچھ ہیٹو سے بنی ہوئی امارت ایک اتبار سے با اتبار امارت ہوتی ہے کوئی بھی حادثہ اسے گرا سکتا ہے اس کے برخص جو امارت پختہ ہیٹو سے بنی ہوئی ہو اس پر پورا بھروسہ کیا جا سکتا ہے وہ سلاب اور طوفان کے عالی غم کے باوجود زمین پر کھری رہتی ہے ہر آندھی جو آتی ہے وہ اس سے تکراہ کر واپس چلی جاتی ہے جو اس کا کچھ بگاڑنے میں کامیاب نہیں ہوتی بیکار بھو بکو گے شریحر دیو سنگھ انگریزی اور پنجابی زبان کے شاعر ہیں وہ اکثر سادہ مثالوں میں بڑی گہری باتیں کرتے تھے ایک بار اپنا ایک گیت سنایا یہ گیت پنجابی زبان میں تھا اس گیت میں موٹر کار کے پرزوں کو خطاب کیا گیا تھا شاعر نے اپنے مخصوص انداز میں کہا کہ اے پرزوں تم اپنے انجن کے ساتھ جڑے رہو اس میں تمہاری قیمت ہے اگر تم اپنے انجن سے الگ ہو گئے تو یاد رکھو تم اس دنیا میں بیکار لوہے کے بھاو بکو گے یہ تمثیل بہت بامانی ہے ایک مشین کے اندر بہت بڑے پرزے ہوتے ہیں مگر پرزے کی اہمیت اپنے مشین سے جڑے رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے مشین سے جڑ کر ایک پرزہ انجن کا حصہ ہوتا ہے مجموع اعتبار سے وہ انجن کہا جاتا ہے لیکن پرزہ اگر اپنی مشین سے الگ ہو جائے تو اپنی ساری اہمیت کھو دے گا اب وہ کبارخانہ کا حصہ ہوگا نہ کہ مشین کا حصہ اب اس کی قیمت لوہے کی ہو جائے گی جبکہ اس سے پہلے اس کی قیمت مشین کی تھی یہی معاملہ انسان کا ہے انسان اپنے پورے مجموعے میں شامل ہو تو وہ عظیم تر مجموعہ کا جزب بن جاتا ہے متحدونے کے صورت میں ایک فرد کی بھی وہی قیمت ہو جاتی ہے جو پورے مجموعے کی قیمت ہے مگر جو فرد اتحاد کی بندن سے الگ ہو جائے وہ بس ایک فرد ہے اس کی مثال اس پرزہ کی ایسی ہے جو انجن سے الگ ہو گیا ہو ایسا پرزہ کبارخانہ میں جا کر لوہے کے بھاو بگتا ہے اس طرح فرد اپنے مجموعے سے الگ ہو کر اپنی قیمت کھو دیتا ہے پورزہ کو انجن کا جزب بننے کے لیے اپنی انفرادی ہستی کھو دینی پڑتی ہے اس طرح فرد کو بھاری قیمت فرد کیلئے یہ ایک بھاری قیمت ہے مگر دنیا میں کوئی بھی چیز قیمت دیے بغیر نہیں ملتی فرد کی تسکین کے لیے یہ کافی ہے کہ اس نے اتحاد کی جو قیمت دی تھی اس سے بڑی چیز اس نے اپنے لیے پا لی لوہا اگر اپنی انفرادیت کو کھو کر مشین کا درجہ حاصل کر لے تو یہ اس کے لیے کھونا نہیں ہے بلکہ وہ سب سے بڑی چیز پا لیتا ہے جس کی وہ اس دنیا میں تمانا کر سکتا ہے بیکار بھو بکو گے شریحردیو سنگھ انگریزی اور پنجابی زبان کے شاعر ہیں وہ اکثر سادہ مثالوں میں بڑی گہری باتیں کرتے تھے ایک بار اپنا ایک گیت سنایا یہ گیت پنجابی زبان میں تھا اس گیت میں موٹر کار کے پرزوں کو خطاب کیا گیا تھا شاعر نے اپنے مخصوص انداز میں کہا کہ اے پرزو تم اپنے انجن کے ساتھ جڑے رہو اس میں تمہاری قیمت ہے اگر تم اپنے انجن سے الگ ہو گئے تو یاد رکھو تم اس دنیا میں بیکار لوہے کے بھاو بکو گے یہ تمثیل بہت بامانی ہے ایک مشین کے اندر بہت بڑے پرزے ہوتے ہیں مگر پرزے کی اہمیت اپنے مشین سے جڑے رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے مشین سے جڑ کر ایک پرزہ انجن کا حصہ ہوتا ہے مجموع اعتبار سے وہ انجن کہا جاتا ہے لیکن پرزہ اگر اپنی مشین سے الگ ہو جائے تو اپنی ساری اہمیت کھو دے گا اب وہ کبارخانہ کا حصہ ہوگا نہ کہ مشین کا حصہ اب اس کی قیمت لوہے کی ہو جائے گی جبکہ اس سے پہلے اس کی قیمت مشین کی تھی یہی معاملہ انسان کا ہے انسان اپنے پورے مجموعے میں شامل ہو تو وہ عظیم تر مجموعہ کا جز بن جاتا ہے متحدونے کے صورت میں ایک فرد کی بھی وہی قیمت ہو جاتی ہے جو پورے مجموعے کی قیمت ہے مگر جو فرد اتحاد کی بندن سے الگ ہو جائے وہ بس ایک فرد ہے اس کی مثال اس پرزہ کی ایسی ہے جو انجن سے الگ ہو گیا ہو ایسا پرزہ کبارخانہ میں جا کر لوہے کے بھاو بگتا ہے اس طرح فرد اپنے مجموعے سے الگ ہو کر اپنی قیمت کھو دیتا ہے پورزہ کو انجن کا جز بننے کے لیے اپنی انفرادی ہستی کھو دینی پڑتی ہے اس طرح فرد کو بھاری قیمت فرد کیلئے یہ ایک بھاری قیمت ہے مگر اس دنیا میں کوئی بھی چیز قیمت دیے بغیر نہیں ملتی فرد کی تسکین کے لیے یہ کافی ہے کہ اس نے اتحاد کی جو قیمت دی تھی اس سے بڑی چیز اس نے اپنے لیے پا لی لوہا اگر اپنی انفرادیت کو کھو کر مشین کا درجہ حاصل کر لے تو یہ اس کے لیے کھونا نہیں ہے بلکہ وہ سب سے بڑی چیز پا لیتا ہے جس کی وہ اس دنیا میں تمنا کر سکتا ہے شکایت شکایت ایسی چیز ہے جس کی کوئی حد نہیں نہ صرف عام انسان بلکہ پیغمبروں کے بارے میں بھی بڑی بڑی شکایتیں پیدا ہو سکتی ہیں حتیٰ کہ نعوذ بللہ خود خدا بھی شکایتوں سے مستشنہ نہیں بشمار لوگ ہیں جو اپنی مصیبتوں کے لیے خدا سے شکایت کرتے رہتے ہیں فلسفہ میں ایک مستقل بحث ہے جس کو بگاڑ کا مسئلہ کہا جاتا ہے اس کے دعویدار کہتے ہیں کہ یا تو خدا کا وجود نہیں اور اگر خدا ہے تو وہ کامل میار والا نہیں خدا اگر کامل میار والا ہوتا تو دنیا میں بگاڑ کیوں ہوتا شکایت کبھی واقعہ ہوتی ہے اور کبھی محض شکایت کرنے والے شخص کو اپنے ذہن کا نتیجہ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم کسی کے خلاف کوئی بات سنو تو اس کی تحقیق کرو تحقیق سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بات صحیح تھی یا صحیح نہ تھی شکایت کی بہت سی قسمیں ہیں ان میں سب سے زیادہ بری قسم وہ ہے جو ایسا سے کم طریقے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہوئے ایک شخص اپنے کو بطور خود بڑا سمجھ لیتا ہے اب اگر اس کا سابقہ کسی ایسے شخص سے پڑے جس کو خدا نے اس کے اوپر کر دیا ہو تو یہ اول الزکر شخص کے لیے بڑا سخت مالما ہوتا ہے عام طرح پر وہ تسلیم نہیں کر پاتا کہ دوسرا شخص بڑا ہے اور وہ چھوٹا وہ اپنی بڑائی کے ٹوٹنے کو برداشت نہیں کر پاتا اس کی شخصیت پھڑ جاتی ہے وہ اپنی بڑائی کو باقی رکھنے کے لیے دوسرا شخص کو غلط ثابت کرتا ہے وہ اس پر جھوٹا الزام لگاتا ہے وہ اس کی تحقیق کرتا ہے تاکہ اپنی جذبہ برطری کے تسکین حاصل کرے وہ اس کی عزت پر حملہ کرتا ہے تاکہ اس کو بیزت کر کے اپنے متقبرانہ نفسیات کا غزہ افرام کرے وہ خود ساختہ طور پر ترہ ترہ کی باتیں نکال کر اس کو چھوٹا ظاہر کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے یہ اتمیناً حاصل کرسکے کہ وہ بڑا ہے بڑا ہے ہی نہیں آدمی اگر حقیقت واقعہ کا اطراف کرنے کے لیے تیار رہے تو تمام شکایتوں کی جر کٹ جائے آدمی چونکہ حقیقت کا اطراف نہیں کرتا اس لیے وہ اپنے آپ کو شکایت کے اوپر اٹھانے میں بھی کامیاب نہیں ہوتا اتحاد کا راز چڑیا گھر میں سیکن لوگ موجود تھے کوئی کھلے سبزہ میں بیٹھا ہوا کھا پی رہا تھا کوئی ترہ ترہ کے جنوروں کو دیکھ رہا تھا کوئی دردر بے فکر کے ساتھ گھوم رہا تھا اس میں نے دھاڑنے کی آواز آئی اس کے ساتھ یہ خبر دی ایک شیر اپنے کٹہرے سے ایک شیر اپنے کٹہرے سے باہر آ گیا میں سنتے ہی تمام لوگ بینومی بیٹھ کی طرف بھاگے جو لوگ اب تک مختلف نظر آ رہے تھے وہ سب متحد ہو کر ایک رخ پر چل پڑے ہر قسم کے مختلف سرگرمیاں ختم ہو کر ایک نکتہ پر مرتقض ہو گئیں یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح شدت خوف رویوں کی تعداد کو یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کس طرح شدت خوف رویوں کی تعداد کو ختم کر دیتا ہے ایسے وقت میں ہر آدمی اسی ایک چیز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو سب سے زیادہ قابل توجہ ہو ہے ہر آدمی اسی ایک چیز سے ڈرنے لگتا ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے لگے کے قابل ہو ہر آدمی کا خیال اس سے ایک چیز کی طرف لگ جاتا ہے جس کی طرف دوسرے آدمی کا خیال لگا ہوا تھا آخری مقابل لحاظ چیز ہمیشہ ایک ہوتی ہے آخری چیز میں تعدد نہیں لوگوں کے درمیان اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ آخری چیز پر نہیں ہوتے آدمی کے اوپر جب حدیر ترین اندیشے کی قفیت تاریح ہوتی ہے تو دوسری اور تیسری درجہ کے تمام چیزوں میں اپنے آپ حضف ہو جاتی ہیں اس وقت لازمین ایسا ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کی توجہ آخری اہم ترین چیز کی طرف لگ جاتی ہے اس سے کم درجہ کے تمام چیزیں خود بخود حضف ہو جاتی ہیں اور جہاں آخر سے پہلے تمام چیزیں حضف ہو جائیں وہاں اتحاد کے سوا اور کچھ نہ ہوگا اختلاف اس صورت کا نام ہے کہ لوگوں کی نظریں آخری اہم ترین چیز پر لگی ہوئی ہوئی نہ ہوں اس کے لیے اتحاد کی واحد کامیاب تدبیر یہ ہے کہ لوگوں کی نظریں کم اہم یا غیر اہم چیزوں سے ہٹا دی جائیں کسی ملک پر دشمن کے حملہ کے وقت یہی چیز ہوتی ہے چنانچہ ایسا موقع پر پوری قوم متحد ہو جاتی ہے دشمن کی خطرہ سے زیادہ بڑا خطرہ خدا کی پکڑ کا خطرہ ہے اس لیے جس قوم میں خدا کا ڈر پیدا کی ہو جائے وہ لازمی طور پر دنیا کے سب سے زیادہ متحد قوم بن جائے گی متعلیہ بتاتا ہے کہ دشمن کی خطرہ کے وقت جانور بھی متحد ہو جاتے ہیں خطرناک سلاب میں کتہ بلی ساب دونوں ایک جگہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے دیکھے گئے ہیں مگر یہ اتحاد کی ہوانی چھتا ہے انسانی اتحاد وہ ہے جو خدا کے خوف اور آخرت کی فکر سے پیدا ہو یہ دوسرا اتحاد زیادہ آلہ ہے اور زیادہ پائدار بھی اتحاد کی قیمت آج ہر آدمی اتحاد پر بول رہا ہے ہر آدمی اتحاد پر لکھ رہا ہے مگر کہیں بھی اتحاد قائم نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اس طرح اتحاد کی بھی ایک قیمت ہے لوگ اتحاد کی باتیں کرتے ہیں مگر اتحاد کی قیمت دینا نہیں چاہتے وہی وجہ ہے کہ کہیں اتحاد قائم نہیں ہوتا اتحاد جب ٹوٹا ہے تو ٹوٹا ہے اس میں جب صرف ایک ہے اور وہ ہے اپنے اندر پیدا ہونے والے بے اتحادی کے جذبہ کو ختم نہ کرنا یہ دنیا دار الانتحان ہے یہاں مختلف وجوہ سے ایک دوسرے کے جذبات جذبات کی خلاف واقعات ہوتے ہیں ان جذبات کو اگر اپنے اندر کوچل دیں تو اتحاد قائم رہے گا اگر ان جذبات کو کوچل نہ دیں تو مظاہر ہو کر اتحاد کو پارا پارا کر دیں گے کبھی ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے شکاعت ہو جاتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے کو اپنے افاد کی رہا میں حال کا اتتا ہوا نظر آتا ہے کبھی دوسرے کی ترقی دیکھ کر اس کے صلاح فسد کا جذبہ سینہ میں جا گرتا ہے کبھی خفر اور زلید کی نفیاد کا یہ تقاضہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو زلید اور دے قیمت کر کے ایک خوشی حاصل کی جائے اس قسم کے تمام مواقع آدمی سے ایک قیمت مانگتے ہیں یہ قیمت وہ اتحاد اور تعلق کی فضاء کو باقی رکھنے کے لئے اپنے آپ کو دبائیں رکھتے ہیں وہ شکاعت اور تلقی کو برداست کر لیں اپنے مفاد کی بربادی پر راضی ہو جائے اور وہ دوسرے کی ترقی پر خوش ہونے کا حوصلہ پیدا کرے وہ دھمانڈی کے جذبات کو توازی کی جذبات میں تبدیل کر لیں یہی شخصی قربانی اور اجتماعی اتحاد تو اتفاق کا واحد راض ہے اس قسم کے مواقع کا پیش آنا لازمی ہے یہ ممکن ہے کہ موجودہ در الامتحان میں ایسے واقع پیش نہ ہوں یہی مواقع دراصل اتحاد اور بے اتحادی کا فیصلہ کرتے ہوں آدمی اگر ایسا کرے کہ وہ اتحاد کو توڑنے والے جذبات کو اپنے سینے میں دبا لے تو معاشرے کے اندر اتحاد کو باقی رکھے گا اگر ان جذبات پر ظاہر ہونے کیلئے کچھ کھلا چھوڑ دے تو معاشرے کا اتحاد برباد ہو جائے گا دوسروں سے نہ لڑنے کیلئے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے کیونکہ لوگ اپنے آپ سے لڑنے کیلئے تیار نہیں اس لئے دوسروں سے ان کے لڑائی بھی ختم نہیں ہوتی اختلاف دشمن کا ہتھیار اسرائیل کے سابق وزیر جنگ موشہ دیان نے اپنی خود نوشت سوان عمری میں لکھا تھا کہ غیر متحدد عرب جو ہر چھوٹے بڑے مسئلہ پر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں اسرائیل کے لئے کوئی خطرہ نہیں بنتے ابکہ خود فلسطینی تنظیم الفتر مختلاف اور باہمی تکراؤ شروع ہو گیا ہے لبنان میں فلسطینیوں کی ناکامی کے بعد ان کے ایک بڑے طبقہ میں یاسر عرفات کی قیادت پر اطماد اٹھ گیا تھا وہ اب موسیٰ کے جھنڈے کی نیچے یاسر عرفات کو قیادت سے اٹھانے کیلئے اٹھ کھڑے ہوئے دوسری طرف یاسر عرفات قیادت کے منصوبے سے ہٹنے کیلئے تیار نہیں اور وہ اہدہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اس طرح فلسطینیوں میں دو گروہ بن گئے اور واپس میں خون ریز تصادم میں مصروف ہو گئے ان حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اسرائیل کے وزیر خارجہ اس وقت کے وزیر خارجہ کا کول نکل کیا اس نے کہا کہ میں یہ کہوں گا کہ اسرائیل کے حق میں اچھا ہے کہ فلسطینی تنظیموں کے درمیان اندرونی جھگڑے الہدگی اور تقسیم ہو واشنگٹن پوسٹ نے مزید نکل کیا ہے کہ اسرائیل کے محکمہ جنگ کے ایک افسر نے کہا ہے کہ اسرائیل میں یہ یقین کیا جاتا ہے کہ لبنان کے شمالی اور مشرق بیصہ میں یہ اثر ارفات کے خلاف بڑھتی ہوئی بغاوت کا نتیجہ ہے کہ جنوبی لبنان اسرائیلی فوجیوں پر فلسطینی حملوں کی تعداد کم ہو گئی ہے اسرائیل کے محکمہ جنگ کے دوسرے افسر نے اس کا جواب یوں دیا کہ وہ لوگ خود اپنے درمیان میں مصروف ہیں اور یہ ہمارے لئے بہت اچھا ہے آپس میں لڑنا گوئے اپنے دشمن آپ بننا ہے یہ اس تخریبی کام کو خود اپنے ہاتھوں سے انجام دینا چاہتے ہیں جس کو دشمن نے اپنے ہاتھوں سے انجام دینا تھا متحدہ عمل اسٹیم انجن چلانے والا آدمی آگ سے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ مادی مجموعہ متحرک ہو جس کو مشین کہتے ہیں اس طرح مل کر کام کرنے والوں کو برداشت کی زمین پر کھڑا ہونا پڑتا ہے جو لوگ برداشت کے لئے تیار نہ ہوں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام بھی نہیں کر سکتے ہیں جب بھی کچھ لوگ بہاں مل کر کام کریں تو لازمان ایسا ہوتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے ایک کے دل میں دوسرے کے خلاف شکایت کے جذبات بڑھکتے ہیں ایسا بہرحال ہوتا ہے جو آنے والے لوگ انفرادی طور پر خواہ کتنے ہی اچھے ہوں باگر ایک دوسرے کے خلاف اس قسم کے منفی جذبات لازمان پیدا ہوتے ہیں ان کی پیدایش کو کسی حال میں روکا نہیں جا سکتا ایسے حالات میں لوگوں کو شعوری طور پر اتنا بیدار ہونا چاہیے کہ وہ ہر شکایت کو پی جائیں ہر جب باقی رد عمل کو اپنا سینہ میں دفن کر دیں وہ اتحاد کو باقی رکھنے کی خاطر ہر اختلافی بات کو برداشت کرتے رہیں یہ مطالبہ کسی نہ انکن چیز کا مطالبہ نہیں ہے یہ این وہی چیز ہے جس کو ہر آدمی عملن اپنے گھر میں اختیار کیے ہوئے ہے ایک گھر جس کے اندر چند افراد خان رانگل کر رہتے ہوں ان میں روزانہ کسی نہ کسی بات پر ناکوشگواری پیش آتی ہے روزانہ ایک کے دل میں دوسرے کے خلاف شکایتی جذبات اُبھرتے ہیں مگر پھر خونی رشتہ قالب آ جاتا ہے بار بار ناگواری پیدا ہوتی ہے اور بار بار باہمی محبت کا جذبہ اسے ختم کرتا رہتا ہے اس طرح گھر کا اتحاد برقرار رہتا ہے ہر گھر اختلاف کے باوجود مترد رہنے کی عملی مثال ہے یہی چیز اجتماعی زندگی میں شعور کے تحت ظہور میں آتی ہے خاندانی زندگی میں جو واقعہ محبت کے جذبہ کے تحت پیش آتا ہے وہی واقعہ اجتماعی زندگی میں شعوری فیصلہ کے تحت انجام دیا جاتا ہے گھر کے اندر دل کا تعلق لوگوں کو باہم جوڑے رہنے پر مجبور کرتا ہے اور گھر کے باہر لوگوں کا اقلی فیصلہ انہیں اس بات کا پابند بناتا ہے کہ وہ اتحاد کو باقی رکھنے کی خاطر ہر ناغواری کو گوارہ کرتے رہیں قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا یہ قیدہ ہے کہ باری باری ہر میار پر مختلف علاقوں گرہوں کو صدارت کا موقع دیا جاتا ہے پچھلی میاد میں لاتینی امریکہ کو صدر مقرد ہونا تھا مگر جب انتخابات کا مسئلہ قوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں پیش ہوا تو لاتینی امریکہ کے ممالک کسی ایک ممبر ملک کی صدارت پر متفق نہ ہو سکے نتیجہ یہ ہوا کہ اٹھ سو پچاسی ممبران کی پوری اسمبلی سے ووٹ لیا گیا اور عمومی ووٹوں کی کسرت سے اس کو فیصلہ کیا گیا یہی صورت اکثر حالات میں پیش آتی ہے موجودہ میاد میں افریقہ کی باری تھی جب یہ مسئلہ ازرگور آیا تو افریقہ نو مالک نے اتفاقی رائے سے مرضور کر دیا کہ بیعہ کے مندوب مستر پال لوسکا انتالیسویں جنرل اسمبلی کے صدر ہوں گے اکوان متحدہ کے جنرل اسمبلی کا انتالیسویں آسیشن سبتمبر انیس سو چوراسی میں شدہ زیدہ باہر ایک افریقی و مالک نظراتی اتبار سے اگلیسوں سے کافی مختلف ہیں مثلا لیڈیا پر جوش انطلاب ہے مصر موتدر پالیسی پر عامل ہے موزبین میں مارکسی حکومت ہے ظاہر ایک قدامت پرست ملک ہے ان کے درمیان اندرونی معاملات میں کارٹی اختلافات ہیں اس کی باوجود بین القوامی انجمن میں انہوں نے نادر اتفاق رائے کا ثبوت دیا ہے یہ انوکہ واقعہ کیسے ظاہر ہوا اس سلسلے میں نیو یارک ٹائمز کے دامانگار ریچرڈ برنسن نے بعض ڈپلومیٹ کی یہ الفاظ کو نکل کیا ہے افریقی اتحاد رائے صرف اس طرح حاصل کیا گیا کہ انہوں نے اختلافی باتوں کو پس پشت رکھا یہی موجودہ دنیا میں اتحاد و اتفاق کا واحد جکینی راستہ ہے انسان کی راہیں ہمیشہ مختلف ہوتی ہیں یہ ممکن نہیں کہ ہر معاملہ میں تمام لوگ بلکل متفق کرائے ہو جائیں ایسی حالت میں باہمی اتحاد کی صورت صرف یہ ہے کہ اتحاد کی خاطر اختلاف کو بازو میں رکھ دیا جائے اختلاف کو ختم کر کے اتحاد قائم نہیں ہوتا اتحاد ہمیشہ صرف اس وقت قائم ہوتا ہے جبکہ کچھ لوگ اپنے اختلاف کو صبر خانہ میں ڈالنے پر راضی ہو جائیں حقیقی حل ایک فارسی شاعر نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے دوست سے سو بار جنگ کی اور سو بار صلاح کی مگر اس کو ہماری جنگ و صلاح کے خبر بھی نہ ہو سکی کیونکہ یہ سب ہم خود ہی خود اپنے اندر کرتے رہے یہ بات بظاہر شاعری کی دنیا کی ہے مگر حقیقت کی دنیا کیلئے بھی نہایت اہمیت رکھتی ہے کسی بڑے مقصد کی حصول کے لیے جس صلاحیت کی افراد درکار ہوتے ہیں وہ بھی این وہی صلاحیت ہے جس کا ذکر اس شیر میں کیا گیا ہے یعنی اپنے اندر پیدا ہونے والی شکایت کو خود اپنے اندر ختم کر لینا کوئی بڑا مقصد کوئی شخص تنہا حاصل نہیں کر سکتا ہر بڑے مقصد کے لیے بہت سے آدمیوں کی متحدہ کوشش ضرورت ہوتی ہے مگر متحدہ کوشش ہمیشہ ایک مسئلہ بھی پیدا کرتی ہے اور وہ ہے افراد کا بہم اختلاف جب بھی بہت سے لوگ مل کر کوشش کریں تو لازم ان کے درمیان ترہ ترہ کی شکایتیں اور تلخیاں پیدا ہوتی ہیں کبھی تقسیم میں کسی کو کم ملتا ہے کسی کو زیادہ کسی کو باعتبار ادھا انچی جگہ ملتی ہے اور کسی کو نیچی کسی کو کوئی بات دوسرے کے لیے تکلیف دے ثابت ہوتی ہے کسی کا کوئی عمل دوسرے کو اپنے مفاد کے خلاف بناتا ہے غرض بار بار ایک دوسرے کے درمیان ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپس کی تلخیاں پیدا کرتی ہیں جو ایک کو دوسرے کے خلاف غصہ حسد انتقام اور دعوت میں اپتلا کرتی ہیں ایسے موقع پر قابل عمل حال صرف یہ ہے کہ وہ یہ کہ ہر آدمی ایک خود اصلاحی مشین بن جائے اور اپنے اندر پیدا ہونے والا ہی جان کو خود ہی تھنڈا کرتا رہے مل کر کام کرنا شہد کی تیاری ایک بہت محنت طلب کام ہے بہت سی مکھیاں لگتار رات دن کام کرتی ہیں تب وہ چیز وجود میں آتی ہے جس کو شہد کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایک پھول میں اس کی مقدار بہت تھوڑی ہوتی ہے بشمار پھولوں کا رست جمع کیا جاتا ہے تب کہیں یہ ہوتا ہے کہ شہد کی قابل لحاظ مقدار تیار ہو سکے ایک پونٹ نصف کلو شہد تیار کرنے کے لیے شہد کی مکھیوں کو مجموعی طور پر بعض اوقات تین لاکھ میل کا سفر تک کرنا پڑتا ہے مشاہدہ بتاتا ہے کہ ایک مکھی کی عمر چند مہینے سے زیادہ نہیں ہوتی اس لیے کوئی ایک مکھی تنہا ایک پونٹ شہد تیار نہیں کر سکتی خواہ وہ اپنی عمر کا ہر لمحہ پھولوں کا رست جمع کرنے میں لگا دے اس مکمل حل اس مشکل کا حل شہد کی مکھیوں نے اجتماعی کوشش میں تلاش کیا ہے یعنی جو کام ایک مکھی نہیں کر سکتی اس کو لاکھوں مکھیاں مل کر انجام دیتی ہیں جو کام ایک کیلے نہ ممکن ہے وہ اس وقت ممکن بن جاتا ہے جب کرنے والے لاکھوں ہو گئے ہوں یہ قدرت کا سبق ہے اللہ تعالیٰ کیلئے یہ ممکن تھا کہ شاید کے بڑے بڑے زخیرے زمین پر رکھ دیتے جس طرح پیٹرول اور پانی کے زخیرے بہت زیادہ مقدار میں جگہ جگہ موجود ہیں مگر شہد کی تیاری کو اللہ نے ایک بہت پیچیدہ نظام سے وابستہ کر دیا اس حیرت انگیز نظام کے اندر انسان کے لئے بے شمار سبق ہیں ان میں ایک سبق وہ ہے جس کا اوپر ذکر ہوا ہے انسانی زندگی میں کچھ کام ایسے ہیں جن کو ہر آدمی کم وقت میں اپنی ذاتی کوششوں سے انجام دے سکتا ہے مگر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی شخص تنہا انجام نہیں دے سکتا ایسے کام کو واقعہ بنانے کی واحد ممکن شکل وہی ہے جو شہد کی مکھی کی مثال میں نظر آتی ہے یعنی بہت سے لوگ مل کر اسے انجام دیں تاہم مل کر کام کرنا ہمیشہ ایک قربانی کی قیمت پر ہوتا ہے اور وہ قیمت صبر ہے صبر کے اندر اٹھنے والے باغیانہ جذبات کو کچھلنا ہی وہ چیز ہے جو اجتماعی عمل کو ممکن بناتی ہیں اس قربانی کے بغیر کبھی اجتماعی عمل ظہور میں نہیں آتا ادار ادا کرنے کے لیے 22 ملین ڈالر کے خرط سے گاندھی کے نام پر ایک فلم بنی ہے جس میں مہاتمہ گاندھی کی زندگی کو دکھایا گیا ہے اس فلم کے بنانے والے ایک انگریز سر ریچرڈ براو ہیں وہ 20 سال سے اس فلم کو بنانے کی کوشش کر رہے تھے مگر کامیابی نہیں ہو رہی تھی کوئی مووی کمپنی اس میں سرمایہ لگانے کیلئے تیار نہ ہوئی تھی کیونکہ اس فلم کے امطلق ان کا عام خیال یہ تھا کہ وہ بالکل غیر نفع بخش ہوگی مگر بن کنگسلے نے اتنی کامیابی کے ساتھ گاندھی کا پاتھ ادا کیا کہ یہ فلم آج کامیاب ترین فلموں میں شمار کی جاتی ہے بن کنگسلے کے باپ ایک اندوستانی گجراتی ڈاکٹر تھے جنہوں نے ایک انگریز خاتون سے شادی کی ان کا ابتدائی نام کرشنا بھنجی تھا بعد کو انہوں نے اپنا نام بن کنگسلے رکھ لیا بن کنگسلے کو گاندھی سے جسمانی مشابعت کے فلم بنا پر فلم میں ہیرو کا پارٹ ادا کرنے کیلئے چنا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے طبیل مدد تک سخت محنت کی بن کنگسلے شوٹنگ سے کافی پہلے اندوستان آئے انہوں نے اپنے سر کو موڑایا تاکہ ان کا سر گاندھی کی طرح گنجہ معلوم ہو وہ موٹے تھے چنانچہ انہوں نے مسلسل کم کھانا کھا کر اپنا وزن بیس کلو تک گھٹایا اور اپنے کوئی دبلہ بنایا سورج میں دیر دیر تک رہے تاکہ ان کا رنگ سانولہ دکھائی دینے لگے فلم کی کہانی کو پورا یاد کر ڈالا انہوں نے اپنے کمرے کی جواروں کو مہاتمہ گاندھی کی تصویروں سے بھر دیا وہ مہاتمہ گاندھی کی پانچ گھنٹے کی ڈاکومنٹری کو دیکھتے رہے وہ گاندھی کی طرح پاؤں توڑ کر بیٹھنے پر قادر نہ تھے چنانچہ انہوں نے روزانہ دو گھنٹے کی یوگا ورزش کر کے اپنے کس کا عادی بنایا کہ وہ پاؤں توڑ کر دیر دیر تک بیٹھیں اس کے بعد انہوں نے روزانہ دو گھنٹے چرخہ چلایا تاکہ وہ شوٹنگ کے وقت مہاتمہ گاندھی کی طرح چرخہ چلا سکیں بن کنکسلے کو ایک فلم میں خاص کردار ادا کرنا تھا اس کے لئے انہوں نے اتنی تیاریاں کی کہ تیویل مدد تک سخت محنت کے بعد یہ ممکن ہوا کہ یہ کردار ادا کرنے میں کامیاب ہوں پھر لوگ اپنے کو خیر آمد کہتے ہیں ان کو تو تاریخ انسانی میں آہم ترین کردار ادا کرنا ہے کیا وہ کسی تیاری کے بغیر پھر لوگ اپنے آپ کو خیر امت کہتے ہیں ان کو تو تاریخ میں اہم تیار داتا ہے کیا وہ کسی تیاری کے بغیر یہ مکمل مشکل رول ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے خودساز تاریخ ساز آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک خودساز اور دوسرے تاریخ ساز خودساز آدمی کی توجہات کا مرکز اس کی اپنی ذات ہوتی ہے اور تاریخ ساز آدمی کی توجہات کا مرکز بسیر تر انسانیت خودساز آدمی کی پہچان اس کی ذاتی مسئلتوں کے گھلت بنتی ہے اس کے جذبات وہاں بھڑکتے ہیں جہاں اس کے ذاتی فیدہ کا کوئی معاملہ ہو اور جس معاملہ کا تعلق اس کے ذاتی فیدے سے نہ ہو وہاں اس کے جذبات میں کوئی گرمی پیدا نہیں ہوتی خودساز آدمی اپنی ذاتی نفع کے لیے ہر دوسری چیز کو قربان کر سکتا ہے خواہ وہ کوئی اصولی ہو یا کوئی قول و قرار خواہ وہ کوئی اخلاقی تقاضہ ہو یا کوئی انسانی تقاضہ وہ اپنی ذات کے لیے ہر دوسری چیز کو بھولا سکتا ہے وہ اپنی خواہشات کے لیے ہر دوسری تقاضی کو نظر انداز کر سکتا ہے تاریخ ساز انسانوں کا معاملہ اس کے بالکل برقس ہے وہ اپنی ذات کے خول سے نکل آتا ہے وہ برتر مقصد کے لیے جیتا ہے وہ اصولوں کو اہمیت دیتا ہے نہ کہ مفادات کو وہ مقصد کے لیے تڑپنے والا انسان بن جاتا ہے نہ کہ مفاد کے لیے تڑپنے والا انسان وہ اپنے آپ میں رہتے ہوئے اپنے آپ سے یدا ہو جاتا ہے تاریخ ساز انسان بننے کی باہت شرط خودسازی کو چھوڑنا ہے آدمی جب اپنے کو فنا کرتا ہے اس وقت وہ اس قابل بنتا ہے کہ وہ تاریخ ساز انسانوں کی فرست میں شامل ہو سکے اس کے دل کو جھٹکے لگیں پھر بھی وہ اس کو سہلے اس کے مفاد کا گھروندہ ٹوٹ رہا ہو پھر بھی وہ اس کو ٹوٹنے دے اس کی بڑائی اس کی آنکھوں کے سامنے مٹائی جائے پھر بھی وہ اس پر کوئی رد ملظاہر نہ کرے تاریخ سازی کے لیے وہ افراد دکار ہیں جو خودسازی کے خواہشات کو اپنے ہاتھ سے زبا کرنے پر راضی ہو جائیں جو صرف اپنا افرائز کو یاد رکھیں اور اپنے حقوق کی دستبرداری پر خود اپنے ہاتھ میں دستخط کریں خصوصی صلاحیت عرصہ ہوا میں نے ایک مضمون پڑا تھا اس کے مغربی مضمون نگار نے بہت سے بڑے لوگوں کے حالات تزندگی کو پڑھ کر یہ متعین کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ کون سی مشرک صفات ہیں جو کسی بڑے آدمی کو بڑا بناتی ہیں اس نے اپنی تحقیق کے بعد بتایا تھا کہ وہ لوگ جو کسی بڑی ترقیق کے مقام کو پہنچتے ہیں ان میں دو خاص صفت پائی جاتی ہیں curiosity and discontent یعنی تجسس اور عدم کنات تجسس ہمیشہ ان کو عمل میں مصروف رکھتا ہے اور عدم کنات انہیں کسی مقام پر رکنے نہیں دیتا ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مرہوب لڑکوں یعنی gifted children کی صفات کیا ہوتی ہیں رپورٹ کے الفاظ کچھ اس طرح سے جو طلبہ ایسی چیزوں پر راضی نہ ہوتے ہوں جو دوسری بہتر چیز ہے گمان غالب ہے کہ وہ خصوصی یوہبی صلاحیتوں کے مالک ہوں کسی انسان کی یہ نہایت عالی خصوصیت ہے کہ وہ پہلی بہتر چیز سے کم کسی چیز پر راضی نہ ہوتا ہو یہی خصوصیت آدمی کے لیے تمام خوبیوں اور بڑائیوں کا زینہ ہے یہ مزاج آدمی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ کامل سچائی کی طرف بڑھتا چلا جائے وہ کسی ادھوری سچائی پر نہ ٹھہرے یہ مزاج اس کو پسٹ کرداری سے اٹھاتا ہے اور وہ عالی کردار والا بن جاتا ہے یہ مزاج اس کو چھوٹی کامیابی پر کانے نہیں ہونے دیتا اور برابر بڑی ترکیوں کی طرف بڑھاتا رہتا ہے یہ مزاج اس کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ ڈیوٹی انجام دینے میں صرف میاری صورت کو اپنے سامنے رکھے اور اپنی ڈیوٹی کو پوری طرح انجام دے کر خوشی حاصل کرے یہ مزاج آدمی کو خود اپنے اندر ایک ایسا محرک رکھ دیتا ہے جو آدمی کو اکساتا رہتا ہے کہ وہ صرف خیر عالی پر ٹھہرے اس سے کم کسی چیز پر وہ راضی نہ ہو بے کچھ سے سب کچھ تک جو شخص کم فیدہ پر کنات کرے گا وہ بڑے فیدہ کا مالک بنے گا یہ ایک ایسی بے خطہ اصول ہے جو اپنے اندر عبدی اہمیت رکھتا ہے آپ جس معاملے میں بھی اس کو ازمائیں گے یقینی طور پر آپ کامیاب رہیں گے ایک شخص نے بازار میں چھوٹی سی دکان کھولی وہ کپڑا دھونے کا سابن اور کچھ اور چیزیں بیجتا تھا اس کی دکان پر بہت جلد بھیڑ لگنے لگی دن کے کسی وقت بھی ان کی دکان گاہ کن سے خالی نہ رہتی اس کا راز یہ تھا کہ وہ دو روپے کا سابن پونے دو روپے میں بیجتا تھا آدمی اگر چار سابن خریدے تو عام نرخ کے لحاظ سے اس کا ایک روپے بچ جاتا تھا ایک آدمی نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ پونے دو روپے اس سابن کی تھوکی مت ہے دکاندار کو وہ سابن کرخانہ سے پونے دو روپے میں ملتا تھا اور وہ اس دام پر ہی اس کو گاہ کن کے ساتھ فروغ کر دیتا تھا اس آدمی نے دکاندار سے پوچھا کہ تم دام کے دام سابن بیجتے ہو پھر تم اس میں کیا فائدہ ملتا ہے دکاندار نے کہا میرے دکان پر اتنا سابن بکتا ہے کہ اس کی پچیس پیٹیاں دن بھر میں خالی ہو جاتی ہیں میں ان خالی پیٹیوں کو ایک روپے فی پیٹی کے ساب سے پچیس روپے میں بیج دیتا ہوں اس طرح ہر روز میرے پچیس روپے بچوں سے داتے ہیں اس کے علاوہ جب آدمی میرے یہاں سابن لیتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اور دوسری چیزیں بھی خرید لیتا ہے یہ فائدہ اس کے علاوہ ہے یہ دکاندار دھیرے دھیرے ترقی کرتا رہا اس کا نفع پہلے پچیس روپے روز تھا پھر پچاس روپے روزانہ ہوا پھر وہ سو روپے پھر دوسو روپے تک پہنچا آدمی نے پیسہ بچا کر اپنے بگل کی دکانوں میں ایک دکان حاصل کر لی اور دونوں ملا کر ایک بڑی دکان بنا لی اب اس کا کاروبار اور بڑا یہاں تک کہ دس سال میں وہ شہر کا ایک بڑا دکاندار بن گیا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ موجودہ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے امکانات کس قدر زیادہ ہیں حتیٰ کہ یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ آدمی آج بے نفع کی تجارت شروع کرے اور کل وہ زبردست نفع والا تاجر بن جائے آج وہ اپنے آپ کو بے کچھ پر راضی کر لے کل وہ شخص سب کچھ کا مالک بنا ہوا ہو مگر دنیا کے ان بے حساب امکانات کو اپنے حق میں واقعہ بنانے کے لیے لازمی شرط صبر اور عقل مندی ہے جس کے پاس صرف بے صبری اور نادانی کا سرمایہ ہو اس کے لیے دنیا کے بازار میں کچھ نہیں معمولی تدبیر سے ایک ڈاکٹر نے مطب یعنی ہسپیٹل شروع کیا اور تھوڑے ہی دنوں میں کامیاب ہو گیا ان نے یہ خصوصیت دکھائی کہ وہ ہر آنے والے مریض کو سلام میں پہل کرتے عام طور پر ڈاکٹر لوگ اس کے منتظر رہتے ہیں کہ مریض ان کو سلام کرے یہاں ڈاکٹر نے خود مریض کو سلام کرنا شروع کر دیا یہ طریقہ کامیاب رہا اور جلد ہی ان کا ہسپیٹل چلنے لگا حالانکہ وہ باقیدہ سندیافتہ نہیں تھے ایک دکاندار نے دیکھا کہ گاہ کے پاس اگر کئی نوٹ ہیں تو عام طور پر وہ مہلے اور پھٹے ہوئے نوٹ دکاندار کو دیتا ہے اور اچھے اور صاف نوٹوں کو بچا کر جیب میں رکھتا ہے اس سے دکاندار نے سمجھا کہ گاہ صاف نوٹ کو پسند کرتا ہے اس نے گاہ کی اس نفسیات کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اس نے یہ اصول بنایا کہ جب کوئی گاہ کو اس کے سامان خریدے گا اور کیوں مددہ کرنے کے لئے بڑا نوٹ دے گا تو وہ حساب کرتے وقت ہمیشہ گاہ کو نئے اور صاف نوٹ لٹائے گا دکاندار کے بکس میں ہر طرح کے دکاندار کے باکس میں ہر طرح کے نوٹ ہوتے مگر وہ گاہ کو دینے کے لئے اپنا باکس کھولتا تو پرانے اور پھٹے ہوئے نوٹوں کو الگ کرتا جاتا اور نئے نوٹ چھانٹ کر گاہ کو دیتا نئے نوٹ حاصل کرنے کے لئے اس نے یہ کیا کہ اپنے تمام پرانے نوٹ جمع کر کے اپنے بینک کو دے دیتا اور اس کے بدلے میں بینک سے چھوٹے نئے نوٹ حاصل کر لیتا وہ نئے نوٹوں کو اپنے باکس کے پرانے نوٹوں میں ملا دیتا تاکہ گاہ کے سامنے دونوں قسم کے نوٹوں اور وہ دیکھے کہ اس کا دکاندار باکس کی خراب نوٹوں کو الگ کرتا جا رہا ہے اور صاف نوٹوں کو چھانٹ چھانٹ کر اسے دے رہا ہے دکاندار کی یہ تدبیر بظاہر معمولی اور بے کیمت تھی بگر اس نے گاہکوں کو بہت متاثر کیا وہ سمجھے کہ ان کا دکاندار ان کا بہت خیال رکھتا ہے دھیرے دھیرے اس نے معمولی تدبیر سے گاہکوں کے دل جیت لیے اس کی دکان اتنی کامیاب ہو گئی کہ ہر وقت ان کی یہاں بھیڑ لگی رہتی کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کوئی امتیازی خصوصیت پیدا کریں آپ یہ ثابت کریں کہ آپ لوگوں کی ہمدرد ہیں یہ کام کسی معمولی تدبیر سے بھی ہو سکتا ہے حتیٰ کہ محض چند الفاظ بولنے یا پرانے نوٹ کے بدلے نیا نوٹ دینے سے بھی خود اطمادی کا راز حبیب بھائی نے اپنا ایک واقعہ سنایا وہ چند سال پہلے یورپ کے ایک سفر پر گئے اس سلسلہ میں وہ سوزر لینڈ بگ ہے وہاں انہوں نے ایک دکان سے ایک کیمرہ خریدا یہ کیمرہ انہیں ہندوستانی قیمت کی لحاظ سے پانچزار روپے میں ملا انہوں نے کیمرہ لے لیا بگر بعد کو انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے غلطی کی ہے ان کو یورپ سے واپسی میں عمرہ کیلئے سعودی عرب بھی جانا تھا انہوں نے سوچا کہ سعودی عرب میں یہ کیمرہ تقریباً تین ہزار روپے میں مل جائے گا پھر یہاں اس کو مہنگی قیمت میں کیوں خریدوں اب انہوں نے چاہا کہ اس کیمرہ کو واپس کر دیں مگر فوراً خیال آیا ہے کہ جب میں دکان پر جا کر واپسی کے لئے دکان در سے کہوں گا تو وہ پوچھے گا کیوں واپس کر رہے ہو واپسی کو برحق ثابت کرنے کے لئے مجھے کیمرہ میں کوئی نقص بتانا ہوگا چنانچہ انہوں نے ادھر ادھر دیکھ کر یہ چاہا کہ کیمرہ میں کوئی خرابی دریافت کریں تاکہ اس کو حوالے دیکھ کر اپنی واپسی کو درست ثابت کریں مگر تلاش کے باوجود کیمرہ میں کوئی نقص نہ نکلا تاہم ان کی طبیعت کے اندر سے زور در کر رہی تھی تاہم ان کی طبیعت اندر سے زدہ کر رہی تھی چنانچہ وہ کیمرہ لے کر دوبارہ دکان پر گئے وہاں کاؤنٹر پر ایک خاتون کھڑی تھی انہوں نے کہا یہ کیمرہ میں نے آپ کی یہاں سے خریدا ہے اب میں اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں جب انہوں نے یہ بات کہی تو ان کے توقعات کے خلاف خاتون نے واپسی کی وجہ دریافت نہیں کی اس نے صرف یہ پوچھا کہ آپ اپنی رقم ڈالر میں چاہتے ہیں یا ملکی سکہ میں انہوں نے کہا کہ میں ڈالر میں خاتون نے اس وقت واپسی کا پرچہ بنا دیا وہ اس کو لے کر دوسرے کاؤنٹر پر پہنچے وہاں فوراں نے ان کو مذکورہ ڈالر واپس کر دئے گئے جیسے کہ رقم اور مال اس کے نزدیک کوئی فرق نہیں سوزر لینڈ کے دکاندار نے کیوں ایسا کیا کہ کچھ کہے بغیر فوراں کیمرہ واپس لے لیا اور فوری قیمت لٹا دی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو اپنے مال کی کوالٹی پر پورا بھروسہ تھا اس کو یقین تھا کہ میرا مال چونکہ میاری ہے اس لیے ضرور کوئی نہ کوئی اسے خریدے گا خواہ ایک شخص اسے خریدے یا دوسرا شخص ٹاپ کی جگہ خالی ہے کچھ مسلم نجوان بیٹھے ہوئے اپس میں باتیں کر رہے تھے ہر ایک محول کی شکایت کر رہا تھا داخلے نہیں ہوتے ملازمت نہیں ملتی کام نہیں ملتا وغیرہ ایک زیادہ عمر کا تجربہ کار آدمی بھی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا وہ خاموشی سے سب کی باتیں سن رہا تھا آخر میں اس نے کہا کہ آپ لوگوں کی شکایتیں بلکل بے جا ہیں آپ وہیں جگہ ڈھونڈ رہے ہوں جہاں جگہیں بھری ہوئی ہیں اور جہاں جگہ خالی ہے وہاں پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے آپ لوگ اونچی لیاقت پیدا کیجئے پھر آپ کے لئے مایوسی کا کوئی سوال نہ ہوگا کیونکہ عام جگہیں اگرچہ بھری ہوئی ہیں مگر ٹاپ کی جگہ ہر طرف خالی ہے امتیاز کامیابی کا راز ہے آپ طالب علم ہوں یا تاجر آپ وکیل ہوں یا ڈاکٹر آپ کا جس میدان میں ہوں اپنے اندر امتیاز پیدا کرنے کی کوشش کیجئے اور یقیناً آپ کامیاب رہیں گے اگر آپ چوہ پکڑنے کا ایک پنجرہ ہی بنانا جانتے ہوں تو لوگ خود آ کر آپ کا دروازہ کھٹ کھٹانا شروع کریں گے لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ جس قسم کی پنجرے بازار میں بھرے ہوئے ہیں اس قسم کا ایک اور پنجرہ بنا کر بازار میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا پنجرہ فروخت نہیں ہوتا اگر آپ محنت کریں اور اپنے دماغ کو استعمال کر کے امتیازی پنجرہ بنائیں تو یقیناً لوگ اس کو خریدنے کے لئے ٹوٹ پڑیں گے ہر محول میں ہمیشہ تاثب اور تنگ نظری موجود ہوتی ہے یہ بالکل فطری ہے مگر تاثب اور تنگ نظری کے عمل میں عمل کی ایک حد ہے اگر آپ اس حد کو پار کر جائیں تو تاثب اور تنگ نظری ہو کر آپ کو کوئی نقصان کی راہ میں حائل ہو جائے اور آپ کو نہ لیا جائے لیکن اگر ایسا ہو کہ حریف کے نمبر چالیس فیصد ہوں اور آپ کے اسی فیصد ہوں تو تاثب اور تنگ نظری کی تمام دیواریں گر جائیں گی اور یقینی طور پر آپ حریف کے مقابلہ میں کامیاب رہیں گے معمولی جگہیں بھری ہوئی ہیں مگر ٹاپ کی جگہیں خالی ہیں پھر آپ کیوں نہ اس خالی جگہ پر پہنچنے کی کوشش کریں جو اب بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے اگر آپ دوسروں سے زیادہ محنت کریں اگر آپ عام میار سے اونچا میار پیش کریں اگر آپ زیادہ بڑی ہوئی صلاحیت کے ساتھ زندگی کے مدان میں داخل ہوں تو آپ کے لیے بے جگہ یا بے رزگار ہونے کا کوئی سوال نہیں ہوتا ہر جگہ آپ کی جگہ ہے کیونکہ وہ اب تک کسی آنے والے کے انتظار میں خالی پڑی ہے ایک کے بجائے دو ویلیم دوم جرمنی کا بادشاہ تھا اپنے باپ شہنشاہ فیڈرک کے بعد تخت پر بیٹھا وہ عالی تعلیم یافتہ تھا اس نے جرمنی کو فوجی اعتبار سے ترقی دینے میں کافی دلچسپی لی مگر اس کا فوجی استقام اس کی شہنشاہت کو بچانے میں کامیاب نہ ہوا ملکی حالات کے تحت اس کو تخت چھوڑنا پڑا وہ تخت چھوڑ کر ہالنڈ چلا گیا وہاں خموشی کی زندگی گزار کر مر گیا اس کی جلہ وطنی کی موت گویا اس بات کی ایک واقعاتی ثبوت ہے کہ فوجی قوت کے مقابلہ میں حالات کی قوت زیادہ اہم ہے جنگ عظیم اول سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے جرمنی کا مذکورہ بادشاہ ویلیم دوم سویزر لینڈ گیا تھا وہاں کی منظم فوج دیکھ کر بہت خوش ہوا اس نے مندہیہ انداز میں سویزر لینڈ کی فوجی سے پوچھا اگر جرمنی کی فوج جس تعداد میں تمہاری فوج سے درگنی ہو تمہارے ملک پر حملہ کر دے تم اس وقت چاہ کرو گے اعلیٰ تربیت یافتہ فوجی نے سجیدگی سے جواب دیا سر ہم کو بس ایک کے بجائے دو فائر کرنے پڑیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں اصل اہمیت تعداد کی نہیں بلکہ محنت اور کر کردگی کی ہے آپ کا حریف اگر تعداد میں زیادہ ہو تو آپ کو گھپرانے کی ضرورت نہیں آپ اپنی محنت اور کر کردگی میں اضافہ کر کے کم تعداد کے باوجود زیادہ پر غالب آسکتے ہیں دنیا میں اپنی جگہ بنانے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ جس آسامی کے لیے بی اے کی قابلیت کی شرط ہو اور بی اے والوں نے درخواستیں دے رکھی ہوں وہاں آپ بھی بی اے کی ڈگری لے کر پہنچ جائیں اور جب آپ کو نہ لیا جائے تو شکایت نہ کریں کیونکہ آپ کے مقابلہ میں دوسرے میدوار کو ترجیح دی گئی ہے جبکہ دونوں یقصان طور پر گریجوئٹ تھے دوسری صورت یہ ہے کہ جہاں لوگ بی اے کی ڈگریوں پیش کر رہے ہوں وہاں آپ ماسٹر ڈگری لے کر پہنچ جائیں جہاں لوگ مطابق شرط قابلیت کے بنیاد پر اپنا حق مانگ رہے ہوں وہاں آپ برطر شرط قابلیت دکھا کر اپنا حق تسلیم کروائیں یہی دوسرا طریقہ زندگی کا اصل طریقہ ہے تمام بڑی بڑی ترقیوں اور کامیابیاں انہی لوگوں کے لیے مقدر ہیں جو برطر قابلیت لے کر زندگی کے میدان میں داخل ہوں جن لوگوں کے پاس صرف کم تر لیاقت یا برابر کی لیاقت کا سرمایہ ہو ان کے لیے صرف ایک ہی انجام مقدر ہے مقابلہ کی اس دنیا میں دوسروں کے پیچھے رہ جانا اس کے بعد بے فیدہ اتجاج کرنا اور اپنا وقت ضائع کرنا کامیاب تدبیر جیل سے فرار ہونا موجودہ زمانہ میں ایک آٹھ بن گیا ہے اخبارات میں اس کی مثالیں آتی رہتی ہیں اس سلسلہ کا ایک دلچسپ واقعہ وہ ہے جو 26 مئی 1944 کو پیرس میں پیش آیا ترقی آفتہ مغربی ملکوں میں ہوائی جہاز اور ہیلیکپٹر کا استعمال عام چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے وہاں کوئی شخص اس طرح ایک ہیلیکپٹر کو قرائے پر لے سکتا ہے جس طرح ہندوستان جیسے ملکوں میں موٹر کار قرائے پر حاصل کی جاتی ہے مذکورہ تاریخ کو ایک تیس سالہ عورت نے ایک تجارتی دارہ سے ایک ہیلیکپٹر قرائے پر لیا وہ خود اس کو اڑاتے ہوئی پیرس کے جیل کے اوپر سے پہنچی اور تیشدہ پروگرام کے مطابق ایک قیدی کو لے کر فرار ہو گئی اس جیل میں ایک چونتی سالہ شخص قید تھا اس کا نام میکل جور تھا مسلحہ کذاکی کے جرم میں اس کو آٹھ مارچ انیس سو پچاسی کو اٹھارہ سال کی سزا ہوئی تھی مذکورہ ہیلیکپٹر ساڑھے دس بجے دن میں اڑتا ہوا جیل کے فضا میں پہنچا اور اس کی چھت پر اٹھرا اور مستیرہ تیبی کو لے کر اڑ گیا یہ دوری کروائی صرف پانچ منٹ کے اندر مکمل ہو گئی جیل میں مسلحہ پولیس موجود تھی مگر یہ ساری کروائی اتنی اچانک اور اس قدر غیر متوقع ٹوٹ پر ہوئی کہ مسلحہ پولیس اس کے اوپر ایک فائر بھی نہ کر سکی جب دو فریقوں کے مقابلہ ہوا تو اس میں وہی فریق کامیاب ہوتا ہے جو مذکورہ قسم کی تدبیر اختیار کرنے کی صلیت رکھتا ہو موجود ہے دنیا میں کامیابی کا راز یہ ہے کہ حریف کو بے خبری میں پکڑ لیا جائے اچانک ایسا اقدام کیا جائے جس کے متعلق فریق ثانی فوری طور پر کچھ نہ سوچ سکے اس کو صرف اس وقت ہوش آئے جب جس کے خلاف کروائی اپنی کامیابی کی آخری حد کو پہنچ چکی ہو مذکورہ مثال اس تدبیر کا ایک شخص نے مجرمانہ جاریت کے لئے استعمال کیا مگر جائز دفاع کے لئے بھی یہی تدبیر سب سے زیادہ موثر ثابت ہو سکتی ہے برائی کی جڑ ویلیم لا ایک مشہور انگریزی مصنف ہے اس نے اخلاقیات کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے برائی جب بھی شروع ہوتی ہے تو غرور سے شروع ہوتی ہے برائی کا جب بھی خاتمہ ہوتا ہے تو انکساری کے ذریعے ہوتا ہے کہنے والے نے یہ بات اخلاقی اتوار سے کہی ہے مگر عثمانی شریعت کی بات بھی یہی ہے خدا کے نزدیک کسی آدمی کا سب سے بڑا جرم شرک اور غرور ہے ہر چیز کی معافی ہو سکتی ہے مگر شرک اور غرور کی معافی نہیں ایک انسان دوسرے انسان کے مقابلے میں جو بھی ظلم یا فساد کرتا ہے ان سب کی جڑ میں کھلا یا چھپا ہوا غرور شامل رہتا ہے غرور کی وجہ سے آدمی حق کا اطراف نہیں کرتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ حق کا اطراف کرنے سے اس کی بڑائی ختم ہو جائے گی وہ بھول جاتا ہے کہ حق کو نہ مان کر وہ حق کے مقابلے میں خود اپنی ذات کو برقرار دے رہا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ حق کو نہ مان کر وہ حق کے مقابلے میں خود اپنی ذات کو برقرار دے رہا ہے حالانکہ اس دنیا میں سب سے بڑی چیز حق ہے نہ کہ کسی کی ذات جس آدمی کے مزاج میں غرور ہو وہ اس دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ موجودہ دنیا میں کامیابی کا اصل راز یہ ہے کہ آج میں اپنے حقیقت و واقعہ کے مطابق بنائے وہ وہی کرے جو عارضو حقیقت اس کو کرنا چاہیے اور وہ نہ کرے جو عارضو حقیقت اس کو نہیں کرنا چاہیے مگر مغرور آدمی کا برتری کا مزاج اس کے لیے اس میں مانے بل جاتا ہے کہ وہ اپنے کو حقیقت کے مطابق ڈالے وہ چاہتا ہے کہ حقیقت خود اس کے مطابق ڈال جائے چونکہ عملین ایسا ہونا ممکن نہیں اس لیے ایسے آدمی کا اس دنیا میں کامیاب ہونا بھی ممکن نہیں خوشی کا راز مارگریٹ لی رنگبک کا قول ہے کہ خوشی کوئی منزل نہیں جہاں آدمی پہنچے بلکہ خوشی سفر کرنے کا ایک طریقہ ہے ہر آدمی خوشی کا طالب ہے مگر مجودہ دنیا میں کسی کو خوشی نہیں ملتی یہ دنیا اس لیے بنائی ہی نہیں گئی کہ یہاں آدمی اپنی خوشیوں کا گھر تعمیر کر سکے جو سخص خوشی کو اپنے منزل سمجھے وہ کبھی خوشی کو نہیں پا سکتا خوشی صرف اس کے لیے ہے جو خوشی کے بغیر خوش رہنا سیکھ لے اگر آدمی جانے لے کہ اس دنیا میں غم نہ گزیر ہے تو وہ غم کے ساتھ رہنا سیکھ جائے گا اس کو نقصان لاکھ ہوگا تو وہ فریاء دماتم نہیں کرے گا بلکہ اس سے اپنے لیے سبق کی غزہ حاصل کرے گا اس کی امیدیں پوری نہ ہوگی تو وہ مایوسی میں ابتلا نہیں ہوگا اس کا یوش اور اس کے لیے سہارہ بن جائے گا کہ اس دنیا میں کسی بھی امید کسی کی بھی امیدیں پوری نہیں ہوتی چاہے وہ امیر ہو یا غریب چاہے وہ بادشاہ ہو یا کوئی معمولی آدمی خوشی اور کامیابی سے اگر آدمی کو کچھ ملتا ہے تو غم اور ناکامی سے بھی آدمی کو بہت کچھ ملتا ہے غم اور ناکامی کے تجربات آدمی کو سنجیدہ بنا دیتے ہیں اور وہ اس کی سوچ میں گہرائی پیدا کر دیتے ہیں ان کے ذریعے سے وہ نئے نئے سبق سیکھتا ہے غم اور ناکامی کے تجربات آدمی کے پورے وجود کو بدل کر ایک نیا آدمی بنا دیتے ہیں اگر دنیا میں صرف خوشی کامیابی ہوتی تو دنیا سطحی اور بے حس انسانوں کا قبرستان بن جاتی یہ دراصل غم اور ناکامی ہی ہیں جس کی وجہ سے دنیا کبھی زندہ انسانوں سے خالی نہیں ہوتی زندگی کی تلفیاں آدمی کے زندگی کے لیے وہی حصیت رکھتی ہیں جو سونے اور چاندی کے لیے تپانے کی حصیت ہے تپانے کا عمل سونے یا چاندی کو نکھارتا ہے اس طرح تلف تجربات آدمی کی اصلاح کرتے ہیں وہ بے چمہ کے انسان کو چمکتار بنا دیتے ہیں جانے بغیر بولنا 22 دسمبر 1985 کا واقعہ ہے میں کچھ ساتھیوں کے ہمراہ دلی کا زو چڑیا گھر دیکھنے گیا مختلف جانوروں کو دیکھتے ہوئے ہم اس مقام پر پہنچے جہاں آہنی کڑھے کے اندر سفید شیر رکھا گیا تھا خوش قسمتی سے اس وقت شیر اپنے گار کے باہر ٹہل رہا تھا اور ظاہرین کو موقع دے رہا تھا کہ وہ اس کو بخوبی طور پر دیکھ سکیں میں ایک اٹھرے کے پاس دوسرے ظاہرین کے ساتھ کھڑا ہوا تھا کہ ایک صاحب پرجوش آواز میں بولے سفید شیر اب دنیا میں صرف یہی ایک ہے مہاراجہ یوراشت روا کے پاس دو سفید شیر تھے جنہوں نے ازادی کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا کو دی دیئے ان میں صرف مر چکا ہے اور ایک باقی ہے جس کو ہم لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں مجھے اس وقت اس سلسلہ میں زیادہ معلومات نہ تھی میں ان کی بات سن کر آگے بڑھ گیا مگر چند قدم چلا تھا کہ کٹائل کے پاس لگا ہوا بڑا سا بورڈ نظر آیا جس پر زور کے ذمہ داروں کی طرف سے سفید شیر کے بارے میں تفصیلات معلوم درج تھیں یہ معلومات دو زبانوں انگریزی اور ہندوی میں تھی میں نے اس کو پڑھا اس میں بتایا گیا تھا کہ اس وقت دنیا میں کل 69 یعنی 69 سفید شیر پائے جاتے ہیں ان میں سے 25 سفید شیر صرف ہندوستان میں ہیں بورڈ میں ان سر سفید شیروں کی موجودگی کا ذکر تھا اور آہم اس وقت ایک صاحب یہ اعلان کر رہے تھے کہ دنیا میں اس وقت صرف ایک سفید شیر پائے جاتا ہے اور یہ واحد شیر دلی کے ذوکی ملکیت ہے یہ ایک سادہ سی مثال ہے جو یہ بتاتی ہے کہ لوگ حقیقت سے کتنا زیادہ بے خبر ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ حقیقتوں کے بارے میں کتنا زیادہ بولتے ہیں آج کی دنیا میں یہ عام مزاج بن گیا ہے کہ آدمی باتوں کی تحقیق نہیں کرتا اس کے باوجود وہ اس کو اپنا فطری حق سمجھتا ہے کہ وہ ہر موضوع پر بیتتان بولے ہاں اس کے بارے میں اسے کچھ بھی وقت فیت نہ ہو کہنے سے پہلے جانئے کہ ظاہر رائے سے پہلے تحقیق کیجئے وقت فیت کے بغیر بولنا اگر جہالت ہے تو تحقیق کے بغیر ظاہر کرنا شرارت ہے اور دون میں یقصہ برائیاں ہیں ان میں اگر فرق ہے تو درجہ کا نہ کے نوعیت کا اقتصادی حملہ ہوائی بحر القاہل کا جزیرہ ہے اس کی ایک ساحلی مقام کا نام پرل ہاربر ہے پرل ہاربر کو امریکہ نے ایک فوجی بن رگاہ کے طور پر ترقی دی یہ بحر القاہل میں امریکہ کا سب سے زیادہ مضبوط بحری اڈا بن گیا دوسری جنگ عظیم کے دوران سات دسمبر 1940 کو جاپان نے پرل ہاربر پر بمبار ہوائی جہازوں سے حملہ کیا اس وقت امریکہ کے تقریباً ایک سو جنگی جہاز یہاں موجود تھے جاپانی بمباری نے ان میں سے اکثر کو تباہ کر دیا اس کا بدلہ امریکہ نے اسرائیلیا کے چودہ آگست 1945 کو اس نے دو ایٹم بم جاپان پر گرائے جس کے نتیجہ میں جاپان کے دو اہم ترین سنتی شہر بلکل تباہ ہو گئے تاہم یہ دونوں شہر ہیروشیما ناگسا کی اب دوبارہ زیادہ شاندار طور پر تعمیر کر لئے گئے ہیں 1945 میں وہ جاپان کی بربادی کے علامت تھے 1945 میں وہ جاپان کی بربادی کے علامت تھے 1958 میں وہ جاپان کی غیر معمولی ترقی کے راستے میں ایک علامت بنے اور اب 1985 میں وہ جاپان کی غیر معمولی ترقی کی زندہ مثال ہیں دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ جاپان کے مکمل شکست پر ہوا تھا مزید یہ کہ امریکہ نے اس کے اوپر اپنی فوجی اور سیاسی بالدستی قائم کر لی مگر جاپان نے حیرت انگیز طور پر اس کا ثبوت دیا کہ وہ اپنے آپ کو حالات کے مطابق بدل لینے کا صلاحیت رکھتا ہے دوسری جنگ عظیم سے پہلے وہ ہتھیاروں پر جقین رکھتا تھا مگر جنگ کے بعد اس نے خود اپنی مزید سے ہتھیار الگ رکھ دیے اور خالص پر امن انداز میں اپنے نئے تعمیر شروع کر دی جاپان نے لڑائی کے مدان کو چھوڑ دیا جو اس کے لیے بند ہو گیا تھا اس نے تعمیر کے مدان کو اختیار کر لیا جو اب بھی اس کے لیے کھلا ہوا ہے دوسری تدبیر پہلی تدبیر سے زیادہ کامیاب ہوئی جاپان سنت و تجارت میں اس ساتھ تک آگے بڑھ گیا کہ آج وہ دنیا کی دوسری بڑی اقتصادی طاقت سمجھا جاتا ہے امریکہ کے مقابلے میں اس کا ٹریڈ سرپلس سینٹیس بیلین ڈالر کے بقدر زیادہ ہے جبکہ فاتح امریکہ کو مفتو جاپان سے اقتصادیات کے مدان میں شکست ہوئی اس صورتحال سے امریکہ کے لوگ بہت پریشان ہیں وہ جاپان کے موجودہ حملہ کو اقتصادی پرل ہاربر کا نام دیتے ہیں امریکہ میں ایک کتاب چھپی ہے جس وقت امریکہ اور جاپان میں سب سے زیادہ پکنے والی کتاب بن گئی ہے اس کتاب کا نام ہے جاپان نمبر ون اس کتاب میں دکھایا گیا ہے کہ جاپان اور امریکہ کے دنیا تجارت میں جاپان بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے اور ان قریب وہ بترینیہ سے بھی آگے بڑھ جانے والا ہے بیرونی احساسہ کے اتبار سے جاپان آج دنیا کا سب سے زیادہ دولتمند قوم ہے اس کا بیرونی احساسہ انیس سو چوراسی کے آخر میں کس طرح بدل تبدیل کیا جواب یہ ہے کہ اس کا راز یہ تھا کہ جاپان نے اثر نو بہاں سے اپنا سفر شروع کیا جہاں حالات اس کو پہنچا پچا چکے تھے اس نے اشتعال کے بجائے صبر کا طریقہ اختیار کیا اس نے ٹکراؤ کے مدان سے ہٹ کر پر امن مدان میں اپنی قوتوں کا استعمال کیا جو امکان برباد ہو گیا تھا وہ اس کا فریاد دی نہیں بنا بلکہ جو امکان باقی رہ گیا اس نے اپنی ساری توجہ اس پر لگا دی خلاصہ یہ کہ جاپان نے دوسروں کو الزام دینے کے بجائے اپنے آپ کو الزام دیا اور اس کے بعد فوراً اس کی نئی تاریخ بننا شروع ہو گئی جو اس وقت تک نہ رکھی جب وہ تکمیل کی حق کو نہ پہنچ سکت گئی آپ اس دنیا میں اکیلے نہیں ہیں بلکہ یہاں دوسرے بہت سے لوگ دی ہیں اور بہت سے بردن اور غالب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اس اتحال کے انقابلہ میں آپ کا طریقہ دو قسم کا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کہ جہاز میں دوسرا آپ کے پیغام میں ہائل نگر آئے وہاں آپ اسے لگنا شروع کر دیں دوسرا طریقہ یہ کہ ٹکراؤں سے بچ کر اپنی مضبط تعمیر کرنے کی کوشش کریں تاریخ کا تجربہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں صرف دوسرا طریقہ کامیاب طریقہ ہے اس کے ورکس پہلا طریقہ صرف بربادی کا طریقہ ہے سمجھ گو بھاز کو اگر چلتے ہوئے راستے میں چٹان مل جائے تو وہ اس سے کترا کر نکل جاتا ہے اور جو جہاز اسے لڑ کر جانا چاہے وہ ٹوٹ کر ختم ہو جاتا ہے ایسے جہاز کے لیے منزل پر پہنچنا مقدر نہیں ہوتا پہلے شعور پیدا کیجئے مسجد کا موزن فجر سے کچھ پہلے اٹھا وہ کسی ضرورت سے مسجد کے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی دکان کھول رہا ہے چونکہ ابھی فضاء میں اندھیرہ چھایا ہوا تھا اور اتنے سویرے دکان کھولنا ایک غیر معمولی بات تھی وہ ٹھہر کر دیکھنے لگا یہ آدمی اندھیرے میں دکان کے اندر داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے کیا کام کرے گا اچانک یہ سوال اس کے ذہن میں آیا ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس کے دل نے کہا کہ یہ شخص سب سے پہلے دکان کی لائٹ جلائے گا کیونکہ جب تک دکان کے اندھیرہ ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا اب وہ اپنے اندازے کی تصدیق یا تردید جاننے کیلئے وہاں ٹھہر کر دکان دار کو دیکھنے لگا موزن کا اندازہ صحیح نکلا دکان کا دروازہ کھلتے ہی دکان دار کا ہاتھ سب سے پہلے بجلی کے بٹن پر پہنچا اس کے بعد دکان کے اندر روشنی ہو گئی اب دکان دار اس کے اندر داخل ہو کر اپنا کام کرنے لگا اس مثال سے ہم دین و ملت کے معاملے کو بھی سمجھ سکتے ہیں دین یا ملی کام کرنے کے لیے بھی سب سے پہلے روشنی جلانے کی ضرورت ہے یعنی شعور کی بیداری اندھیرے مکان یا دکان کو انجالے میں لانے کیلئے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح ملت کے اندر کوئی حقیقی اور مفید کام وجود میں لانے کے لیے سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ ملت کے افراد کو ذہنی حصیت سے باشعور بنا جائے اس کے سوچنا سمجھنے کی صلاحیتوں کو بیدار کیا جائے افراد کے اندر شعور کی روشنی جلائے بغیر کوئی حقیقی کام نہیں ہو سکتا آغاز سے پہلے اختتام کا اندازہ کر لیجئے حاجیوں کا ایک کافلہ گار احراہ کو دیکھنے کیلئے روانہ ہوا گار احراہ جس پہاڑ کے اوپر واقع ہے وہاں تک سڑک جاتی ہے آدمی حاجیوں کا ایک کافلہ ایک کافلہ خود جاننا پڑتا ہے پچاس سال پہلے دی اصلائی اور لائٹر کا رواج نہیں تھا دیہات کے لوگ ایک دوسرے کے گھروں سے آگ مانگ کر اپنا چولہ گرم کیا کرتے تھے اس زمانہ کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون نے اپنے پڑوسی کے گھر گئی اور پوچھا کہ کیا آگ ہے پڑوسی خاتون بولی ہاں بہن تاک پر رکھی ہے یہ خاتون بڑھاپے کی وجہ سے ایک کم سنتی تھی اس بنا پر ان کے لئے ایک غیر متعلق جواب کا عذر تھا مگر بہت سے لوگ جن کی آنکھ اور کان پوری طرح درست ہوتے ہیں وہ بھی اکثر اس سے زیادہ مختلف ثابت نہیں ہوتے جنرل جین چودری نے جنوری انیس سو کھتر میں قومی تحفظات کے مسائل پر ریکچر دیتے ہوئے کہا کہ دماغ میں خبر رسانی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے واقعہ سے پہلے صحیح علم ضروری ہے تاکہ دشمن کی چال کو ذمہ دار لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں اور جو فیصلہ کریں خوب سمجھ کر کریں انٹیلیجنس کی سرویس کا بہتر نہ ہونا بہت خطرناک ہے اس سسلے میں انہوں نے انٹیلیجنس کی ناکردگی کی ایک دلچسپ مثال دی انہوں نے بتایا کہ انیس سو ایک سٹھ میں جب ادنستان نے گویاوی میں فوجی کروائی کی تو اس کے دوران جنوبی کمان سے ویرلس پر پوچھا گیا کہ کیا پرتگالیوں کے پاس آرمڈ کار اور ٹینک ہیں وہاں سے جواب آیا ٹینک تو ٹھیک ہیں بگر ان میں صرف پندرہ ہزار گیلن پانی کی گنجائش ہے سوال جنگی ٹینک کے بارے میں تھا اور جواب پانی کے ٹینک کے بارے میں ملا کوئی جوابی کام اس وقت صحیح طور پر انجام پاتا ہے جب اس سے مطلق تمام لوگ اپنا کام ٹھیک ٹھاک انجام دے رہے ہوں اجتماعی کام ہمیشہ مشترک اور ذمہ داری پر ہوتا ہے اگر ہر ایک اپنی انفرادی ذمہ داریوں کو ٹھیک ٹھاک ادا کر رہا ہو تو گاڑی کامیابی کی طرف چلتی ہے اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنا حصہ کا کام کوتا ہی کی تو گاڑی تھپ ہو جائے گی کیونکہ کوئی شخص دوسرے کے حصہ کا کام نہیں کر سکتا نیز یہ کہ ہر بات بتائی نہیں جا سکتی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو متعلقہ شخص کو خود جاننا پڑتا ہے ہر شخص کو اتنا ذمہ دار اور بہشور ہونا پڑتا ہے کہ وہ بتائے بغیر یہ جان سکے کہ کس معاملے میں اس کو کس قسم کا حصہ ادا کرنا ہے یا کسی وقت خاص اجتماعیت میں اس سے کس چیز کا تقاضہ کر رہی ہے گویا ایک فوجی افسر جب اپنے ساتھی سے ٹینک کے بارے میں پوچھے تو ساتھی کو وضاحت کے بغیر یہ جاننا چاہیے کہ پوچھنے والا جنگی ٹینک کے بارے میں پوچھ رہا ہے نہ کہ پانی کے ٹینک کے بارے میں خود جاننا پڑتا ہے پچاس سال پہلے دی اصلائی اور لائٹر کا رواج نہیں تھا دیہات کی لوگ ایک دوسرے کے گھروں سے آگ مانگ کر اپنا چولا گرم کیا کرتے تھے اس زمانہ کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون نے اپنے پڑوسی کے گھر گئی اور پوچھا کہ کیا آگ ہے پڑوسی خاتون بولی ہاں بہن تاک پر رکھی ہے یہ خاتون بڑھاپے کی وجہ سے ایک کم سنتی تھی اس بنا پر ان کے لئے ایک غیر متعلق جواب کا عذر تھا باغر بہت سے لوگ جن کے آنکھ اور کان پوری طرح درست ہوتے ہیں وہ بھی اکثر اس سے زیادہ مختلف ثابت نہیں ہوتے جنرل جی این چودری نے جنوری انیس سو کھتر میں قومی تحفظات کے مسائل پر لیکچر دیتے ہوئے کہا کہ دماغ میں خبر سانی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے واقعہ سے پہلے صحیح علم ضروری ہے تاکہ دشمن کی چال کو ذمہ دار لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں اور جو فیصلہ کریں خوب سمجھ کر کریں انٹیلیجنس کی سرویس کا بہتر نہ ہونا بہت خطرناک ہے اس سسلے میں انہوں نے انٹیلیجنس کی ناکردگی کی ایک دلچسپ مثال دی انہوں نے بتایا کہ انیس سو ایک سٹھ میں جب ازنستان نے گویاوی میں فوجی کروائی کی تو اس کے دوران جنوبی کمان سے ویلس پر پوچھا گیا کہ کیا پرتگالیوں کے پاس آرم کار اور ٹینک ہیں وہاں سے جواب آیا ٹینک تو ٹھیک ہیں بگر ان میں صرف پندرہ ہزار گیلن پانی کی گنجائش ہے سوال جنگی ٹینک کے بارے میں تھا اور جواب پانی کے ٹینک کے بارے میں ملا کوئی جوابی کام اس وقت صحیح طور پر انجام پاتا ہے جب اسے مطلق تمام لوگ اپنا کام ٹھیک ٹھاک انجام دے رہے ہوں اجتماعی کام ہمیشہ مشترک اور ذمہ داری پر ہوتا ہے اگر ہر ایک اپنی انفرادی ذمہ داریوں کو ٹھیک ٹھاک ادا کر رہا ہو تو گاڑی کامیابی کی طرف چلتی ہے اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنا حصہ کا کام کوتا ہی کی تو گاڑی تھپ ہو جائے گی کیونکہ کوئی شخص دوسرے کے حصہ کا کام نہیں کر سکتا نیز یہ کہ ہر بات بتائی نہیں جا سکتی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو متعلقہ شخص کو خود جاننا پڑتا ہے ہر شخص کو اتنا ذمہ دار اور بہشور ہونا پڑتا ہے کہ وہ بتائے بغیر یہ جان سکے کہ کس معاملے میں اس کو کس قسم کا حصہ ادا کرنا ہے یا کسی وقت خاص اجتماعیت میں اس سے کس چیز کا تقاضہ کر رہی ہے گویا ایک فوجی افسر جب اپنے ساتھی سے ٹینک کے بارے میں پوچھے تو ساتھی کو وضاحت کے بغیر یہ جاننا چاہیے کہ پوچھنے والا جنگی ٹینک کے بارے میں پوچھ رہا ہے نہ کہ پانی کے ٹینک کے بارے میں دانش بندی کے ذریعے کیا یہ ممکن ہے کہ زندہ شیر کا متعلقہ کھلے جنگل میں این اس کے قریب بیٹھ کر کیا جائے اس طرح کے آدمی اس کو چھوے اور اس کے جسم کے عذاب کی صحیح پہمائش کر سکے بظاہر یہ ایک ناممکن سی بات نظر آتی ہے مگر خدا نے انسان کو جو عقل دی ہے وہ ایسی جیبو غریب ہے کہ وہ ہر ناممکن چیز کو ممکن بنا سکتی ہے بشرت یہ کہ اس کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے امریکہ کے ایک ماہر حوانیات جارج بی شیلر نے اس ناممکن کو ممکن بنا دیا شیلر کو شیر ببر کی عادت و خصوصیات پر ایک کتاب لکھنی تھی چنانچہ اس نے دو سال تک کھلے جنگل میں زندہ شیروں کے بلکل قریب جا کر ان کا متعلقہ کیا اس نے اس قریبی متعلقہ کے ذریعے جنگل کے بادشاہ کے بارے میں عجیب و غریب حقائق دریاب کیے مثلا یہ کہ شیر نہائیت سست اور کاہل درندہ ہے شیروں کے اکثر بچے بھوکے مر جاتے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ اپنے سستی کے وجہ سے اپنے بچوں کے لئے خوراک مہیا نہیں کرتے وغیرہ مستر شیلر کو کیسے یہ موقع ملا کہ وہ کھلے جنگل میں زندہ شیر کے بلکل پاس جا کر شیر کا متعلقہ کریں جواب یہ ہے کہ عقل کے ذریعے مستر شیلر نے اپنے کارتوس تیار کیے جن میں گولی کے بجائے بے ہوش کرنے والی دعا بھری ہوئی تھی اس بے ہوشی کے کارتوس کو مخصوص بندوق میں رکھ کر وہ داغتے تو وہ شیر کے پاس پہنچ کر منٹو میں اس کو غافل اور بے ہوش کر دیتی تھی انہوں نے اس طریقہ کے ذریعے تقریباً ایک سو شیروں کو بے ہوش کی دوائیوں کا نشانہ بنا کر بے ہز کر دیا اور جب وہ بے ہز ہو کر زمین پر گر پڑے تو ان کے قریب جا کر ان کی ہر چیز دیکھی اور غور کے ساتھ ان کا متعلیہ کیا انسان جس طرح جنگل کے خونخار درندوں کو قبضہ میں کر لیتا ہے اس طرح وہ انسانی بستی کے مردم نمہ بھیڑیوں پر بھی قابو پا سکتا ہے شرط یہ ہے کہ انسانی بھیڑیوں پر بھی خدا کی دی ہوئی اقل کو اس طرح استعمال کیا جائے جس طرح اس جنگل کے بھیڑیوں میں استعمال کیا جاتا ہے ایک شخص آپ سے کئی تبار سے بڑا ہے آپ سے اپنی بڑائی منوانا چاہتا ہے آپ اس کی بڑائی مان کر اسے بے ہوش کر دیجئے پھر اپنی خاموش تعمیر میں لگ جائیے اگر آپ ایسا کریں تو بلا کر وہ وقت آ جائے گا کہ خود اس کو وہ واقعہ ماننا پڑے گا جس کا مطالبہ اس سے پہلے وہ آپ کر رہا تھا غلط اقدام لیمان جنوبی امریکہ کا ایک شہر ہے یہاں ایک غریب عورت اپنے چار بچوں کے ساتھ رہتی ہے مقامی طور پر وہ کوئی اچھا روزگار پانے میں ناکام رہی اس نے سنا تھا کہ شمالری امریکہ یوے سے بہت خوشحال ملک ہے اس نے حصول محاش کے لیے وہاں جانے کا ارادہ کیا مگر اس کے پاس ہوائی جہاز کا قرائے نہ تھا اس نے یہ تدبیر کی کہ وہ اپنے آپ کو ایک سوٹ کیس میں بند گیا اور اس سوٹ کیس کو کسی نہ کسی طرح لیمہ سے لاس انجلس جانے والی ہوائی جہاز میں بطور لگج سوار کرا دیا جہاز لاس انجلس پہنچا اس کا سامان حسب معمول نکلا حسب معمول جب اس کا سامان نکال کر مخصوص مقام پر لائے گیا جہاں ہر آدمی پہچان اپنا سامان لے لیتا ہے مگر ایک سوٹ کیس کا کوئی لینے والا نہیں ملا بلاخر پولیس نے اس سوٹ کیس کو کھولا تو اس کے اندر مذکورہ عورت کی لاش بند تھی یو پی آئی کی خبر کا آخری فکرہ یہ تھا تفشیش کرنے والوں نے کہا کہ عورت غلب دوسرے سامانوں کی بوجھ کے نیچے کچل کر مر گئی یہ واقعہ زندگی کے ایک حقیقت کو بتاتا ہے یہ حقیقت ہے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ آدمی کسی نہ کسی طرح ایک اقدام کو کر ڈالے اقدام کا کامیابی کے لیے بہت سے دوسرے اسباب کی موافقت ضروری ہے یہ دوسرے اسباب اگر موافقت کے لیے موضوع موجود ہوں تو اقدام کا کامیاب ہوگا اگر دوسرے اسباب موافقت نہ کریں تو اس کا اقدام سرسر ناکام ہو کر رہ جائے گا مذکورہ واقعہ سے میں عورت کا اقدام ایک انفرادی اقدام تھا اس غلط اقدام کا نتیجہ اس نے انفرادی طور پر بھگتنا پڑا مگر ایک لیڈر جب کسی قوم کو اقدام کی طرف لے جاتا ہے تو یہ ایک اجتماعی اقدام ہوتا ہے اس کا انجام پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے لیڈر کو مذکورہ خاتون کے مقابلے میں کروڑوں گنا زیادہ محتاط ہونا چاہیے لیڈر کے لیے غلط اقدام صرف غلط اقدام نہیں بلکہ ایک سنگین جرم ہے جس کے مقابلے میں کوئی عذر قابل سماعت نہیں ہو سکتا غلط اقدام سے کروڑوں گنا زیادہ بہتر ہے کہ آدمی کوئی اقدام ہی نہ کرے واقفیت کی کمی مالکم فوبز کا ایک بہت بامانی کول ہے اس نے کہا کہ مسئلہ کا حل پیش کرنا ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہے جو مسئلہ کے بارے میں بہت کم واقفیت رکھتے ہوں انسان کی اجتماعی زندگی میں جب ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی حیثیت ایسے ہوتی ہے جیسے کانٹوں کے ڈھیر میں آدمی کے دامن کا علج جانا ایسی حالت میں اگر آدمی بے سوچے سمجھے کھینچتان شروع کر دے تو اس کا دامن اور زیادہ علج جائے گا اگر اس سے نکلے گا تو پھٹ کر نکلے گا ایسی حالت میں ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے کہ برداشت سے کام لیا جائے صورتحال کا پورا اندازہ کر کے نہایت ہو شیاری کے ساتھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے اگر جو شخص دور کھڑا ہو اس کی صورتحال کی نزاکت کا پورا اندازہ نہ ہو وہ بے تکان بولے گا اور برجستہ حل پیش کرتا چلا جائے گا اجتماعی زندگی کی ایک بہت پیچیدہ چیز ہے اجتماعی زندگی میں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آدمی بس یک طرفہ کروائی کرنے لگے اجتماعی زندگی میں اپنی اور دوسروں کی قوت کے تناسب کا اندازہ کرنا بڑا پڑتا ہے اجتماعی زندگی میں یہ کوشش کرنے پڑتی ہے کہ آخری حد تک دوسروں کے ٹکراؤں سے بچتے ہوئے اپنا مقصد حاصل کیا جائے اجتماعی زندگی میں دیکھنا پڑتا ہے کہ فوری طور پر کیا چیز قابل حصول ہے اور کیا چیز ذہن جن کے لئے ہمیں انتظار کی پالیسی اختیار کرنی چاہیے جس شخص کو اجتماعی زندگی کے نزاکتوں کا احساس ہو وہ یقینی طور پر اجتماعی زندگی کے معاملے میں بے حص ہو جائے گا وہ تجویز پیش کرنے سے پہلے اس کے بارے میں ہزار بار سوچے گا اس کے برقس جو شخص مذکورہ بالا نزاکتوں کا احساس نہ ہو وہ بے تکان تجویزیں پیش کرے گا اس کی بے حصی اس کے دماغ کو تجویزوں کا کرخانہ بنا دے گی بتائے بغیر ایک انگریزی کتاب میں ایک دلچسپ واقعہ پڑا اس کے الفاظ یہ تھے انگریزی جنرل سر چارلس نپر نے جب اٹھارہ سو تیر تالیس میں سندگ کو فتح کیا تو اس نے اس وقت کے ہندوستانی گورنر جنرل لارڈ ڈہلوزی کو فتح کا پیغام ان الفاظ میں بھیجا پکاوی یہ لتینی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں میں نے گناہ کیا بظاہر یہ بڑا عجیب پیغام تھا فوجی افسر اور گورنر جنرل نے پہلے سے ایسی کوئی قرارداد نہیں ہوئی تھی جس کے مطابق وہ اس کا مطلب جان لیتا اس کے باوجود گورنر جنرل نے اس کو سمجھ گیا اس نے پکاوی کا انگریزی ترجمہ کاغذ پر لکھا وہ اس طرح تھا اس کو دیکھ کر وہ فوراں سمجھ گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے سندھ کو سر کر لیا نازک اور بڑے معاملات میں اہر اہد برامد ہونے کے لیے ہمیشہ ایسے ہی ذہن اور دور رس افراد کی ضرورت ہوتی ہے یعنی ایسے لوگ جو اشاروں کے ذریعے تفصیل کو سمجھ لیں جو نہ کہی ہوئی بات کو کہی ہوئی بات کی طرح جان لیں جو اس بات کو پڑھ لیں جو سطروں میں لکھی ہوئی موجود نہیں ہے اور نہ کبھی موجود ہو سکتی ہے زندگی کے حقیقتوں میں ایک حقیقت یہ ہے کہ ہر بات پیشگی بتائی نہیں جا سکتی بہت سی باتوں کو بتائے بغیر جاننا پڑتا ہے جن لوگوں کے اندر صلاحیت ہو وہی کوئی قابل ذکر کام کرتے ہیں اور جو لوگ اس صلاحیت سے معروہ ہوں وہ صرف نادانیاں کریں گے اور اس کے بعد شکایتوں کے دفتر لے کر بیٹھ جائیں گے دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو ایسے ساتھی مل جائیں جو چپ کی زبان جانتے ہوں جو بولے بغیر سنیں اور لکھے بغیر پڑھیں جو سطروں سے گزر کر بین اس سطور میں چھپی ہوئی باتوں کو جان لیں بتائے بغیر ایک انگریزی کتاب میں ایک دلچسپ واقعہ پڑا اس کے الفاظ یہ تھے انگریزی جنرل سر چارلس نپیر نے جب اٹھارہ سو تر تالیس میں سندھ کو فتح کیا تو اس نے اس وقت کے ہندوستانی گورنر جنرل لارڈ ڈہلوزی کو فتح کا پیغام ان الفاظ میں بھیجا پکاوی یہ لتینی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں میں نے گناہ کیا بظاہر یہ بڑا عجیب پیغام تھا فوجی افسر اور گورنر جنرل نے پہلے سے ایسی کوئی قرارداد نہیں ہوئی تھی جس کے مطابق وہ اس کا مطلب جان لیتا اس کے باوجود گورنر جنرل نے اس کو سمجھ گیا اس نے پکاوی کا انگریزی ترجمہ کاغذ پر لکھا وہ اس طرح تھا اس کو دیکھ کر وہ فوراں سمجھ گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے سندھ کو سر کر لیا زمانہ کے خلاف شہر کی پوش کالونی میں ایک آدمی آواز لگا رہا تھا برتن کلائی والا برتن کلائی والا وہ آواز لگاتا ہوا تمام سڑکوں پر گھومتا رہا مگر شاندار مقامات میں سے کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہ دی ساری کالونی میں کسی کے یہاں بھی اس کو کام نہ ملا کیا یہ تاثب کا معاملہ تھا کیا ظلم اور گھومنٹ کی وجہ سے لوگوں نے برتن کلائی والے کو کام نہیں دیا ہو سکتا ہے کہ برتن کلائی والا اس طرح سوچتا ہو وہ ایک جاہل آدمی تھا اس کے باپ دادا یہی کام کرتے تھے وہ خود چالیس سال پہلے یہی کام کر رہا تھا اس بنا پر اس کا ذہن برتن کلائی میں اتنا گم ہو چکا ہے کہ وہ اس سے باہر نکل کل سوچ نہیں سکتا مگر جو شخص برتن کلائی سے باہر کی تن کو جانتا ہو جو وہ سیتر دیرہ میں سوچ سکے وہ بہ آسانی سمجھ سکتا ہے کہ برتن کلائی والے کو کالونی میں کام نہ ملنی کی وجہ کیا تھی اس کی سادہ سی وجہ یہ تھی کہ کلائی کا کام تانبے پیتل کے برتنوں میں ہوتا ہے جبکہ کالونی کے تمام مکانہ اسٹین لس سٹیل کے برتن استعمال ہو رہے تھے پھر یہاں برتن کلائی والے کو کام ملتا تو کس طرح ملتا موجودہ دنیا میں کامیابی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی وقت کو پہچانے وہ زمانہ کے تقاضوں سے واقف ہو جو شخص وقت اور زمانہ کو نہ جانے اس کا حال وہی ہوگا جو مذکور آدمی کا ہوا وہ اسٹین لس سٹیل استعمال کرنے والوں کے درمیان برتن کلائی کے ازواز لگاتا رہے گا اور وہاں کوئی بھی شخص نہ ملے گا جو اس کا خریدار بن سکے وہ اپنی خلافت زمانہ دکانداری کی بنا پر ناکام ہوگا اور پھر دوسروں کو الزام دے گا کہ انہوں نے تاثب اور ظلم کی وجہ سے میری دکان چلنے نہ دی لیاقت کے دور میں تحفظ کا مطالبہ معافی کی دنیا میں الفاظ کا کرتب دکھانا حقیقت کی بازار میں خوشخیالی کی قیمت پر سعودہ حاصل کرنے کی کوشش یہ سب اس قسم کی خلافت زمانہ حرکت ہے اور ایسی ہر کوشش کا ایک ہی انجام ہے اور وہ یہ کہ ان کا کوئی انجام نہیں خاموش تعمیر ویوک نند کو سچائی کی تلاش تھی وہ سفر کرتے ہوئے راست کماری کے ساحل پر پہنچے یہاں سمندر کے اندر تقریباً ایک فرلانگ کے فیصلہ پر ایک چٹان ہے سو ویوک نند سمندر میں کود پڑے اور تیز چٹان کے اوپر پہنچے یہاں انہیں دھیان گیا اور اس کے بعد واپس آ کر ہندو دھرم کی پرچار میں لگ گئے ازادی کے بعد اس چٹان پر ویوک نندر قائم کیا گیا تقریباً دو کروڑ روپے کے خرچ سے ایک بہت بڑا سنٹر بنایا گیا جو انیس سو ستر میں مکمل ہوا ہے اس کا خاص مقصد ہے انسان بنانا افراد کار کی فراہمی کے لیے اس سنٹر نے اپیل کی تھی اس کی انتیجہ میں درجنی جرجنو آلہ تعلیم یافتہ افراد اور سائکڑوں نجوان اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کر دیں وہ اس مشن میں تہیات کارکن بن گئے انہی میں سے ایک ڈاکٹر ایچ آرگندر ہیں وہ امریکہ میں خلائی پرواز مرکز میں آلہ حدیتہ پر فائز ہے وہ اس کو چھوڑ کر اب ویوک کندر کینہ کماری میں معمولی زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے کہا ہے یہاں میں اپنے آپ کو بے جگہ محسوس نہیں کرتا ایک سانسدان کا کام سچائی کی تلاش ہے اور میری تلاش بدستور جاری ہے پہلے یہ مکانیکل جننگ کے میدان میں تھی اب یہ انسانی جننگ میں ہے ویوک کندر سنٹر اس وقت خاص طور پر چار میدانوں میں کام کر رہا ہے تعلیم دہی ترقی یوگر سرچ اور رسائل اور کتابوں کی اشاعت سیکڑوں لوگ اپنے آلہ حدے اور آرام کی زندگی چھوڑ کر اس پروگرام کے تحت مختلف ریاستوں میں خاموشی کے ساتھ جدوجہد میں مصروف ہیں ڈکٹر رندر کی الفاظ میں یہ ان کے لیے ایک بھرپور زندگی ہے ان کو پورا اتمنان ہے کہ وہ ایک کام میں لگے ہوئے ہیں یہ وہی قوم زندہ قوم ہے جس میں آلہ صلاحیت کی لوگ اس قسم کی گربانی دینے کے لیے تیار ہیں اپنے خرچ سے ایک عالم کا واقعہ ہے ان کی زندگی ایک تصنیفی ادارہ میں گزری وہ بہت سادہ طور پر رہتے تھے اپنی مختصر آمدنی میں وہ ہر ماہ کچھ نہ کچھ بچت کر لیا کرتے تھے ان کی صرف ایک لڑکی تھی اس کی انہیں شادی کی تو شادی میں کچھ خرچ نہیں کیا ایک نوجوان سے سادہ طور پر نکاح پڑھایا اس کے بعد لڑکی کو رخصت کر دیا البتہ انہوں نے رخصت کرتے ہو اپنی لڑکی اور دماغ کو ایک چیک دیا یہ چیک دس زار روپے کا تھا انہوں نے کہا یہی میری زندگی بھر کی بچت ہے جو بینک میں جمع تھی اس رقم کو میں شادی کے رسوم میں بھی خرچ کر سکتا تھا تاہم اس کے مقابلہ میں مجھے یہ زیادہ پسند آیا کہ میں اس کو نکت تم لوگوں کے حوالے کر دوں تم لوگ اسے سنبھالو اور اس کو اپنی زندگی کی تعمیر میں استعمال کرو لڑکی اور دماغ نے بہاں مشورہ کیا تو ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ اس رقم کا کوئی کاروبار شروع کیا جائے چنانچہ انہوں نے ایسا کیا ابتدا میں ان کو کافی محنت کرنا پڑی بعض اوقات بڑے سخت مراحل سامنے آئے مگر وہ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے کاروبار میں جمع رہے بلاخر حالات بدلنا شروع ہوئے مذکورہ دس ہزار روپے میں برکت ہوئی اور وہ لوگ چند سال کے بعد کافی ترقی کر گئے اب وہ اپنے مقام پر ایک بائزت اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں شادی آدمی کی زندگی کا ایک بہت سنجیدہ واقعہ ہے وہ دھوم مچانے کا وقت نہیں بلکہ زندگی کی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کا دن ہے اس دن ایک مرد اور ایک عورت اپنے کو گاڑے میں اقرار میں بانتے ہیں اس کا تقاضہ ہے کہ نکاح کی تقریب سادہ ہو اور وہ فضول نمائشوں سے بالکل پاک ہو اگر کسی چیز کو خرچ کر رہا ہی ہے تو اس خرچ کی ایک اچھی صورت وہ ہے جس کی مثال اوپر کے واقعہ میں نظر آتی ہے اگر ہمارے درمیان اس قسم کا رواج پڑ جائے تو شادی قومی تعمیر کے پروگرام کا ایک اہم جزو بن جائے ہر خاندان میں نہایت خموشی کے ساتھ ترقی کا سلسلہ چل پڑے قوم کے اربون روپے جو ہر سال چند دن کے تماشوں میں زائے ہو جاتے ہیں قوم کی تعمیر کا ایک مستحکم ذریعہ بن جائیں وہ قوم اقتصادیات کے منصوبہ کا جزو بن جائیں اور قوم اقتصادیات حیثیت سے اوپر اٹھ جائے تو یہ صرف ایک اقتصادی واقعہ نہیں ہوگا بلکہ بشمار پہلوں سے وہ قوم کی ترقی کے لئے مفید ہوگا یہ ایک مزید فائدہ ہے مگر مزید خرچ کے بغیر قربانی 1962 کا واقعہ ہے مسٹر سویش ایچ کا مدار کی عمر اس وقت 29 سال تھی وہ کلکتہ کے میڈیکل ہسپتال میں اپنے ایک عزیز کو دیکھنے کے لئے گئے وہاں اس وقت ایک مریض لائے گیا اس کا آپریشن ضروری تھا اور اس کے لئے فوراں طور پر خون کی ضرورت تھی یہ اس آدمی کے لئے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا مسٹر کامدار کا بلڈ گروپ اسے اے آر پازیٹیو تھا اس کو مریض پر ترسایا انہوں نے رضا کرانا طور پر خون کی پیشکش کر دی ایک زندگی بچا لی گئی مسٹر کامدار کی عمر اب 53 سال ہو چکی ہے کلکتہ کے مذکورہ تجربے کے بعد انہوں نے خون دینے کو اپنا مستقل مسلک بنا لیا پچھلے چوبیس سال کے اندر وہ ایک سو بار رضا کرانا طور پر خون دے چکے ہیں انہیں ریکرڈ سوسائیٹی نے اعلیٰ امتیاز کے تمغے اتا کی ہیں انہیں ریڈ کراس سوسائیٹی نے اعلیٰ امتیاز کے تمغے اتا کی ہیں دنیا میں ایسے لوگ بہت ہیں جو فوری جوش سے بھڑک اٹھیں اور لڑ کر اپنا خون دے دیں مگر ایسے لوگ بہت کم یاب ہیں جو سوچے سمجھے ذہن کے طاعت مستقل خون دیں اور زندگی کے آخری لمحات تک دیتے رہیں یہ دوسرے لوگ بظاہر چھوٹا کام کرنے والے لوگ نظر آتے ہیں مگر یہی لوگ ہیں جو دنیا میں بڑا کام کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو تاریخ بناتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے انفرادی قربانیوں کے ذریعے پوری قوم کو آگے لے جاتے ہیں یہی قسم کی قربانی اگر لیڈر بناتی ہے تو دوسری قسم کی قوم تیار کرتی ہے پہلی قربانی اگر حال کی تعمیر ہے تو دوسری قربانی مستقبل کی تعمیر ایک بڑا مکان اچانک نہیں بنتا سال ہا سال ایک ایک اینٹ جوڑی جاتی ہے اس کے بعد وہ مجموعہ تیار ہوتا ہے جس کو مکان کہتے ہیں ایک تالاب اچانک نہیں بھر جاتا بارش میں ایک ارسہ تک بوند بوند پانی اس میں پہنچاتی ہے تب ایک بھرا ہوا تالاب بوجود میں آتا ہے یہی معاملہ انسانی زندگی کا معاملہ ہے انسانی زندگی میں کوئی بڑا واقعہ اس وقت ظہور میں آتا ہے جبکہ بہت سے لوگ اس کے لئے تیار ہوں کہ وہ اپنی تھوڑی کوششوں کو لمبی مدد تک جمع کریں انسانی کامیابی سابرانہ عمل کا نتیجہ ہے نہ کہ وقتی اقدام کا نتیجہ مشکلیں ہیرو بنا دیتی ہیں اوہائیو سٹیٹ یونسٹی امریکہ میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے آفات و حوادث کی تحقیق کا مرکز ڈیزاسٹر ریسرٹ سنٹر یہ ادارہ 1963 میں قائم ہوا اب تک اس نے ایک سو سے زیادہ تعداد میں مختلف قسم کی بڑی بڑی انسانی آفتوں کا مطالعہ کیا ہے اس نے پایا کہ غیر معمولی مشکل مواقع پر انسان کے اندر غیر معمولی طور پر کچھ نئی قوتیں بھراتی ہیں جو اس کو حوادث کا شکار ہونے سے بچاتی ہیں مثلاً 1961 میں ٹیکساس میں زبردست قسم کا ساحلی طوفان آیا مگر اس طوفان میں اس علاقے کے صرف آدھے ملین لوگوں نے اپنا مکان چھوڑا پچاس فیصد سے زیادہ اپنے مکانوں میں جمعی رہی جب اس طوفان کے آنے کے اطلاع چار دن پہلے دی جا چکی تھی انیس وقتر میں کالیفرینیا کے زلزلہ میں ایک بہت بڑا ڈیم کمزور ہو گیا جس سے ستر ہزار آبادی کے لئے سنگین خطرہ لائق ہو گیا مگر ایسے نازک حالات میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر جانے والوں کی تعداد صرف سات فیصد تھی تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ حادثات کا شکار ہو جانے کے بعد بھی اکثر لوگ پر امید رہتے ہیں ٹکساس کے دو شہروں میں ہولناک طوفان سے تباہ ہونے بارے لوگوں سے ان کے مستقبل کے بارے میں پوچھا گیا دس فیصد سے بھی کم لوگوں نے مستقبل کے بارے میں کسی اندیشہ کا اظہار کیا باقیہ تمام لوگ تباہی کے باوجود اپنے مستقبل کے بارے میں پر امید تھے حوادثات کے بارے میں اپنی لمبی تحقیق کا خلاصہ مذکورہ دارہ کی رپورٹ میں ان الفاظ میں بتایا گیا واقعات کا متعلیہ بتاتا ہے کہ انسانی مسئیبتوں کے مقابلے میں حیرت انگیز طور پر کابو گیافتہ اور لچکدار واقع ہوئے ہیں مسائب کے وقت انسان جس روئیہ کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کو دہشت اور گبرہت کے بجائے ہیرویزم کے لفظ سے تابیر کرنا زیادہ صحیح ہوگا انسان کو اس کے بنانے والے نے حیرت انگیز طور پر بے شمار صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اس میں ایک صلاحیت یہ ہے کہ این بربادی کے کھنڈر میں کھڑا ہو کر بھی وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ اپنی نئی تعمیر کا منصوبہ سوچتا ہے اور بہت جلد اپنے نقصانات کی تلافی کر لیتا ہے انسان کے اندر یہ فطری امکان ہم کو بہت بڑا سبق دے رہا ہے کوئی فرد یا قوم اگر کسی حادثہ کا شکار ہو جائے تو اس کو ماتم یا شکایت میں ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ خدا کی دی ہوئی صلاحیت کو بروکار لا کر اپنے کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش میں لگ جانا چاہیے این ممکن ہے کہ حالات نے جہاں آپ کی کہانی ختم کر دینی چاہی تھی وہیں آپ کی زندگی کے ایک نئے شاندار باب کا آغاز ہو جائے بڑا کام ویلیم بلیک نے کہا کہ عظیم کام اس وقت ہوتے ہیں جب انسان اور پہاڑ ملتے ہیں کوئی عظیم کام سڑک پر دھکم دھکا کرنے سے نہیں ہوتا ویلیم بلیک کی یہ بات سو فیصد درست ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ بڑے کام کے لیے بڑا عمل درکار ہوتا ہے پہاڑوں کی کٹھن چڑھائی کے بعد آدمی چوٹی پر پہنچتا ہے سڑکوں پر شروع گل کرنے یا جلسوں میں الفاظ کے دریا بہانے سے کوئی بڑا مقصد کبھی حاصل نہیں ہوتا حقیقی معنوں میں کوئی بڑا انجام پانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ حالات کو انتہائی گہرائی کے ساتھ سمجھا جائے اپنے وسائل اور خارجی امکانات کی پوری ریایت کرتے ہوئے منصوبہ بندی کی جائے سفر شروع کیا جائے تو اس کی حقیقت کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے کیا جائے کہ راستے میں دوسرے بہت سے مسافر بھی موجود ہیں کہیں وہ مال کی قربانی دے تو کہیں وقت کی کہیں وہ رائے کی قربانی دے اور کہیں جذبات کی کہیں وہ دوسروں سے نمٹنے اور کہیں وہ خود اپنا اتصاب کرے کہیں وہ چلے اور کہیں شدید حیجان کے باوجود رک جائے پہاڑ کی چڑھائی جیسی محنت کیے بغیر کوئی بڑا کام انجام نہیں پاتا ہر بڑا کام بڑی جدوجہد چاہتا ہے ایسا کام جو آدمی کے مرنے کے بعد بھی اپنے مصبت اثرات باقی رکھے ایسا کام جو مستقبل کے نقشہ گری کرنے والا ہو ایسا کام جو تاریخ کے رکھ کو موڑ دے بے پناہ محنت چاہتا ہے ایسے کام کے لیے اتھا دانشبندی درکار ہے یہی وجہ ہے کہ اس قسم کا کام لوگ وہی کر پاتے ہیں جو فلوا کے پہاڑ کی چڑھائی جیسے عمل کا ثبوت دیں اس کے برقص جو لوگ سڑکوں پر شروع گل کرنے کا کام سمجھیں وہ صرف اجتماعی کسافت میں اضافہ کرتے ہیں وہ تاریخ کو کوئی حقیقی تفاہ دینے کے تفیق نہیں پاتے ناموافق حالات جانوروں کو جنگل کے محول میں ہر وقت اپنے دشمنوں کا خطرہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ ہر وقت چکنے رہتے ہیں یہ چکنہ رہنا ان کے لیے بہت ضروری ہے اس کی وجہ سے ان کے فطری صلاحیتیں اُبھر آتی ہیں ان کے شخصیت ختم ہونے نہیں پاتی یہی وجہ ہے کہ جانوروں کو پالنے کے لیے جو بڑے بڑے پارک بنتے ہیں ان میں مصنوعی طور پر ان کے لیے خطرہ کا احتمام کیا جاتا ہے مثلا خرگوش کے پارک میں بلی ڈال دی جاتی ہے یا ہرن کے پارک میں ایک شیر یا ایک بڑیا ڈال دیا جاتا ہے اس طرح جانوروں کی چوکسی باقی رہتی ہے وہ اپنے تحفظ کی خاطر ہر وقت زندہ اور سرگرم رہتے ہیں اگر ایسا نہ ہو تو دیرے دیرے وہ بجھ کر رہ جائیں یہی بات انسانوں کے لیے بھی صحیح ہے انسان کے اندر بشمار صلاحیتیں ہیں یہ صلاحیتیں عام حالات میں سوئی رہتی ہیں وہ بیدار اس وقت ہوتی ہیں جب ان کو جھٹکا لگے جب وہ عمل میں آئیں کسی بھی مقام پر ان کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ جس خاندان میں آسودگی کے حالات آ جاتے ہیں اس کے افراد بحث اور کم عمل ہو جاتے ہیں اس کے برس جس خاندان میں مشکل حالات آئیں ان کے افراد ہر قسم کی ذہنی اور عملی صلاحیتیں پجاگر ہوتی ہیں موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کو یہ شکایت ہے کہ وہ اپنے محول میں آدم تحفظ کی صورت میں حال میں مبتلا ہیں بگر وہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام کی ابتدائی دور میں مکہ اور مدینہ کے مسلمان اس سے کہیں زیادہ آدم تحفظ کے حالات میں مبتلا تھے اگر آدم تحفظ کو کوئی برائی ہوتی تو جقیناً اللہ کا رسول اس کے صحاب کہیں زیادہ اس کے مستق تھے کہ اللہ انہیں اس برائی سے روکے مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا بلکہ ان کو مسلسل آدم تحفظ کی صورت میں رکھا ان کو اپنے زندگی میں کبھی چائن اور آسودگی نہ مل سکے حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا نظام اللہ تعالی نے جس ڈھنگ پر بنایا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں دبنے سے بھار پیدا ہوتا ہے مشکلوں کے مدرسہ میں انسان کی آلہ تربیت ہوتی ہے غیر محفوظ کے حالات کے اندر مستعدی کا ظہور ہوتا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ انہی لوگوں نے بڑی بڑی ترکیاں حاصل کی جو حالات کے دباؤں میں مبتلا تھے قدرت کا یہی قانون افراد کے لیے ہے اور یہی قوموں کے لیے کامیابی کا راز ایک جہل شخص ہندوستان سے عراق گیا وہاں سے وہ دو سال کے بعد واپس آیا تو ایک آدمی نے پوچھا کہ تم کتنا پیسہ کما کر لائے ہو اس نے کہا میں زیادہ تو نہیں کما سکا پھر بھی کھا پی کر پچاس ہزار روپے لائیا آدمی نے دوبارہ پوچھا یہ بتاؤ کہ پیسہ حاصل کرنے کا راز کیا ہے اس نے جواب دیا بھائی صاحب میں نے تو یہ جانا کہ من مارو گے تو منی پاؤ گے منی یعنی دولت پانے کا راز یہ ہے کہ آدمی صبر کے ساتھ کام کرے اپنے ذوق پر چلنے کے بجائے دوسروں کی ریایت کرتے ہوئے جدوجہد کرے کیونکہ دولت حاصل کرنے کا مطلب دوسروں کی جیب سے دولت نکالنا ہے اگر آپ دوسروں کی ریایت نہ کریں گے تو دوسرا شخص آپ کو یہ موقع کیوں دے گا کہ آپ اس کی جیب کی دولت نکال کر اپنی جیب میں ڈالیں دولت حاصل کرنے کا راز من کو ہارنا مارنا ہے اپنی ذوق پر چلنے کے بجائے دوسرے کے ذوق پر چلنا ہے یہی بات دوسرے مقاصد کے لئے بھی صحیح ہے اور یہی بات دنیاوی مقصد کے لئے بھی اس دنیا میں آدمی کو دوسرے بہت سے لوگوں کے درمیان کام کرنا پڑتا ہے اپنے سے باہر بہت سے حالات سے مقابلہ کر کے اپنا سفر جاری کرنا ہوتا ہے اس لئے اس دنیا میں کوئی کامیابی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک یہ نہ ہو کہ آدمی اپنے ذاتی خول سے باہر آئے وہ اپنے من مانی کروائیاں کرنے کے بجائے دوسرے افراد کی خارجی حالات کی ریایت کرتے ہوئے اپنا راستہ نکالے وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کر لے یہ ایک حقیقت ہے اس دنیا میں آدمی اپنے آپ کو کچل کر دوسرے کو پاتا ہے خارجی تقاضوں کا اطراف کر کے وہ خارج سے اپنا اطراف کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اپنے سے باہر کی دنیا کو کچھ دینے کے بعد اس کے لئے یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ باہر کی دنیا سے اپنے آپ کے لئے کچھ پا سکے مایوسی نہیں ابراہیل لنکن جدید امریکہ کا میمار ہے امریکہ کی سیاسی تاریخ میں اس کو بہت نمائی مقام حاصل ہے مگر لنکن کو یہ کامیابی اچانک نہیں ملی اس کامیابی تک پہنچنے کے لئے اس کو ناکامی کی انگنت زینے تہہ کرنے پڑے لنکن کی زندگی کو ایک شخص نے جدید الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے ایک آدمی اٹھارہ سو کتیس میں تجارت میں ناکام ہو گیا اس نے اٹھارہ سو بتیس میں سیاست میں شکست کھائی اٹھارہ سو چوتیس میں دوبارہ اس کو تجارت میں ناکام ہوئی اٹھارہ سو اکتالیس میں اس پر اصحاب کا دورہ پڑا اٹھارہ سو تیتالیس میں وہ الیکشن میں کھڑا ہو گیا مگر ہار گیا اٹھارہ سو پچاسی کے الیکشن میں اس کو دوبارہ شکست ہوئی لوگ اس کے بارے میں کہن لگے یہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہوگا مگر یہی وہ شخص ہے جو اٹھارہ سو ساٹھ میں ابراہیم لنکن کے نام سے امریکہ کا سولوان صدر منتخب ہوا اس کی کامیابی کا عراض یہ تھا کہ وہ جانتا تھا کہ شکست کو کیسے تسلیم کیا جائے عارضی طور پر نہ کہ مستقل طور پر کامیابی ہمیشہ ناکامیوں کے بعد آتی ہے اس دنیا میں فتح صرف اس شخص کے لیے ہے جو شکست کو امان لینے کا حوصلہ رکھتا ہو ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور ناکامی کا اطراف ہی کامیابی کی اصل قیمت ہے جو لوگ یہ قیمت ادا نہ کریں وہ کبھی اس دنیا میں کامیابی کی منزلوں کو نہیں پہنچ سکتے اس دنیا میں کامیابی کا عراض صرف یہ ایک ہے یہ کہ آپ ناکامی کو واقعی وقتی واقعہ سمجھیں ناکامی کو دوبارہ کامیابی میں بدلنے کے لیے آپ کبھی اپنا حوصلہ نہ کھویں ٹوٹنے کے بعد مادہ کی آخری اکائی ایٹم ہے جس طرح سماج کی آخری اکائی فرد ہوتا ہے اگر ہم ایٹم کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم اس کو فنان نہیں کرتے بلکہ اس کو ایک نئی اور زیادہ بڑی قوت میں تبدیل کر دیتے ہیں جس کا نام جہوری تاوانائی اٹامک انرجی ہے مادہ منجمد تاوانائی ہے اور تاوانائی منتشر مادہ مادہ اپنی ابتدائی شکل میں جتنی قوت رکھتا ہے اس کے مقابلہ میں اس وقت اس کی قوت بہت بڑھ جاتی ہے جب اس کے ایٹموں کو توڑ کر جہوری تاوانائی میں تبدیل کیا جاتا ہے معمولی مادہ قوت اور جہوری قوت میں کتنا فرق ہے اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ دو ٹن کوئلہ ایک ریل گاڑی کو ستر میل تک لے جاتا ہے اور نو گیلن کروسین ایک موٹر کو پانچ سو میل تک دوڑانے کے لیے کافی ہوتا ہے اس کے مقابلے میں بارہ پونڈ ویرینیم جب جہوری تاوانائی میں تبدیل کر دیا جائے تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ ایک تیز رفتار راکٹ کو دو لاکھ چالیس زار میل کا سفر تائک را سکے اس سماجی ایک آئی کا ہے جس کو انسان کہتے ہیں انسان جب چوٹتا ہے تو وہ بے پناہ حد تک وسیع ہو جاتا ہے جس طرح مادہ ٹوٹنے سے فانا نہیں ہوتا بلکہ اپنی قوت بڑھا لیتا ہے اس طرح انسان کی ہستی جب سکست سے دو چار ہوتی ہے تو وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ نئی شدید طاقت حاصل کر لیتی ہے انسان پر سکست کا حادثہ گزرنا اس کے تمام اندرونی تاروں کو چھیڑنے کے ہم معنی ہے اس کے بعد اس کے تمام احساسات جھاگ اٹھتے ہیں اس کی چھپی ہوئی طاقتیں اپنی ناکامی کی تلافی کے لیے حرکت میں آ جاتی ہیں اس کے ازائم ارادہ کو مہم گیز بنا دیتے ہیں اس کے اندر ہاری ہوئی بازی دوبارہ جیتنے کا وہ بے پناہ جذبہ پیدا ہوتا ہے جو سیلے روان کی طرح آگے بڑھتا ہے اس کو روکنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا حتیٰ کہ پتریلی چٹانوں کے بس میں بھی نہیں مادہ کے اندر ایٹمی انفجار اٹامک ایکسپلوجن کو بہت زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے اس طرح انسانی شخصیت کے اندر بھی بے پناہ امکانات چھپے ہوئے ہوتے ہیں یہ امکانات اس وقت بروے کار آتے ہیں جبکہ انسانی شخصیت کسی انفجار ایکسپلوجن سے دوچار ہو جائے اس پر کوئی ایسا حدثہ گزرے جو اس کی شخصیت کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے جو اس کی تاروں کو چھیڑ کر اس کی ساز حیات کو بجا دے تنقید برطانیہ میں جون 1983 میں جنرل الیکشن ہوا اس الیکشن میں کنزرویٹیو پارٹی کامیاب ہوئی اس کی لیڈر کی حیثیت سے میسیس مارگریٹ تھیچر دوبارہ برطانیہ کے وزیراعظم مقرر ہوئی اس کا کامیابی کے بعد میسیس تھیچر نے پہلا کام یہ کیا کہ میسیس فرانس پیم کو حکومت سے الہدہ کر دیا میسیس پیم میسیس تھیچر کی اپنی پارٹی کے لیڈر تھے اور میسیس تھیچر کے کیابنٹ میں وزیر خارجہ کے عہدہ پر تھے میسیس پیم کی ایک بہت اونچے خاندان چھتالک تھا ان کو حکومت میں عالی مناصر بحاصل رہے پھر میسیس تھیچر نے کیوں ان کو کابینا سے الہدہ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ الیکشن کے زمانہ میں ایک تقریر میں میسیس پیم نے ایک ایسی بات کہہ دی جو میسیس تھیچر کو پسند نہیں آئی میسیس پیم نے ایک انتخاب بھی تقریر میں حضب اختلاف کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ کوئی بھی حکومت میاری حکومت نہیں ہوتی اس لئے اچھی حکومت قائم کرنے کے لیے مضبوط حضب اختلاف لازمی طور پر ضروری ہے جو اس کی اصلاح کرتی رہے میسیس پیم کا یہ بیان میسیس تھیچر کے لیے ناقابل برداشت تھا انہوں نے فوراں میسیس پیم کو وزارت خارجہ سے خارج کر دیا انسان کی یہ عام کمزوری ہے کہ وہ تنقید کو برداشت نہیں کرتا اس کمزوری کی سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی اچھے ساتھیوں سے محروم ہو جاتا ہے کوئی عالی قام عالی قابلیت کے ساتھیوں کی مدد سے مدد کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا اور عالی قابلیت کے ساتھیوں کو جوڑنے کا واحد تدبیر یہ ہے کہ ان کی تنقیدوں کو برداشت کیا جائے کیونکہ عالی ذہن کے لوگ اپنے ذہنی آزادی کو موقید کر کے نہیں رہ سکتے اب اگر سربراہ وسی زرف کا آدمی ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کی فکری آزادی اور ان کے اختلاف کو برا نہیں مانے گا اس طرح وہ ایسے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے گا اس کے برعکس اگر سربراہ تنگ ذہن کا آدمی ہے تو وہ ایسے لوگوں کا قدر نہ کرے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی جماعت تیسر درجہ کی لوگوں کی تولی بن کر رہ جائے گی جو نہ کسی عالی کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور نہ اس کو سمجھنے کی شبہات 1950 کے لگ بھگ کی بات ہے میں آزم گھڑ کے ریلوی سٹیشن پر ٹکٹ خرید رہا تھا ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی اور چھوٹنے کے قریب تھی کہ ایک دیہاتی آدمی ٹکٹ لینے کیلئے آ گیا اس کو جس مقام تک جانا تھا اس کا کرایا چند روپیہ ہوتا تھا اس نے اپنی بندی ہوئی مٹھی کھڑکی کے اندر ڈال کر کھولی تو اس میں سب چھوٹی ریزگاری تھی بابو اس کو دیکھ کر بگڑ گیا اور بولا روپیہ لے آؤ اتنی سب ریزگاری ہم کب تک گنتے رہیں گے مجھے غریب دیہاتی پر رہم آیا میں نے فورن جیب سے نوٹ نکالے اور اسے کہا کہ تم یہ نوٹ لے لو اور ریزگاری مجھے دے دو اور مگر دیہاتی نے میری پیش کش قبول نہ کی اس نے وحشت بری نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے ایک طرف چلا گیا میں تیزی سے چل کر ٹرین پر سوار ہو گیا تاہم میری نظریں اس دیہاتی کا ناکام تاکب کرتی رہیں مجھے اندیشہ ہے کہ دیہاتی وقت پر ٹکٹ نہ لے سکا اور وہ ٹرین اسے چھوڑ دینی پڑی دیہاتی آدمی نے میری پیش کش قبول کیوں نہ کی اس کی وجہ شبہ ہے اس نے سمجھا کہ میں اس کی کم زوری سے فائدہ اٹھا رہا ہوں اور اپنے خراب سکوں کو اس کی ریزگاری سے بدل لینا چاہتا ہوں یہ شبہ اس کے ذہن میں اتنا چھایا کہ وہ ریزگاری کو لے کر میرے حوالے کرنے پر امادہ نہ ہو سکا یہاں تک کہ اس کی گاڑی اسے چھوڑ گئی یہی آج ہمارے سماج کی عام حالت ہے ہر آدمی دوسری آدمی کے شبہ کے نظر سے دیکھتا ہے ہر آدمی دوسری کو بھروسے کو نہیں سمجھتا اور اس کو بے بھروسہ سمجھ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے پورے سماج میں ایک دوسری کے خلاف بے اعتمادی کی فضا چھائی ہوئی ہے ہر آدمی اپنے آپ کو بہت سے ممکن فائدوں سے محروم کیے ہوئے ہیں کیونکہ اکثر کام کرنے کے لیے کئی آدمیوں کا تعاون ضروری ہوتا ہے اور شبہات کی فضا نے ایک دوسری کے ساتھ تعاون کا امکان ہی ختم کر دیا ہے شبہ سے شبہ جنم لیتا ہے اور اعتماد سے اعتماد پیدا ہوتا ہے اگر آپ کسی کو شبہ کی نظر سے دیکھنے لگیں گے تو جواب میں اس کے اندر بھی آپ کی خلاف شبہات پیدا ہوں گے اور دونوں کے درمیان فاصلہ بڑھتا جائے گا اس کے برعکس اگر آپ اس کے خلافات اعتماد کا معاملہ کریں تو اس کے دل میں بھی آپ کے بارے میں اعتماد پیدا ہوگا اور دونوں ایک دوسرے سے قریب ہوتے چلے جائیں گے جو انسان ایک جسم کے اندر ہے وہی انسان دوسرے جسم کے اندر بھی ہے مگر آدمی اکثر اس گل فہم مبتلا ہوتا ہے کہ وہ خود کچھ اور ہے اور دوسرا کچھ اور استاد کے بغیر ایک خاتون نے انگریزی پڑھی ان کے والد مولوی تھے ان کے گھر پر انگریزی کا محول نہ تھا چنانچہ ایم انگلش انہوں نے بمشکل تھرڈ نمبروں سے پاس کی ان کو شوق تھا کہ ان کو انگریزی لکھنا آ جائے یہ کام ایک اچھے استاد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا لیکن ان کے گھر کے حالات اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ کوئی استاد رکھیں اور اس کی مدد سے اپنے انگریزی لکھنے کی صلاحیت پیدا کریں مگر جہاں تمام راستے بند ہوتے ہیں وہاں بھی ایک راستہ آدمی کے لئے کھلتا ہے شرط صرف یہ ہے کہ آدمی کے اندر طلب ہو اور وہ اپنے مقصد کے حصول میں اپنی پوری طاقت لگا دے خاتون نے استاد کے مسئلے کا ایک انتہائی کامیاب حل تلاش کر لیا انہوں نے لندن کی چھپی ہوئی ایک کتاب پڑھی اس میں ایک انگریز مصنف نے بریون ملکوں کی انگریزی طالب علموں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ انگریزی لکھنے کی مشک اس طرح کریں کہ کسی اہل زبان کی لکھی ہوئی کوئی کتاب لے لیں اور اس کے بعد ارزانہ اس کے چند صفات لے کر پہلے اس کا اپنی زبان میں ترجمہ کریں پھر کتاب بند کر کے الگ رکھ دیں اور اپنے ترجمہ کو بطور خود انگریزی میں مرتقل کریں جب ایسا کر لیں تو اس کے بعد دوبارہ کتاب کھولیں اور اس کی چھپی ہوئی بارت سے اپنے انگریزی ترجمہ کا مقابلہ کریں جہاں نظر آئے کہ انہوں نے غلطی کی ہے یا طریقہ اظہار میں کوئی کوتائی ہوئی ہے اس کو اچھی طرح ذہن کے گرفت میں لائیں اور کتاب کی روشنی میں خود ہی اپنی مضمون کی اصلاح کریں خاتون نے اس بات کو پکڑ دیا اور اب وہ روزانہ اس پر عمل کرنے لگیں انگریزی اخبار یا رسالہ یا کسی کتاب کی انگریزی کا کوئی مضمون لے کر وہ روزانہ اس کو ترجمہ کرتیں اور پھر اردو ترجمہ کو دوبارہ انگریزی میں منتقل کرتیں اور پھر اپنے انگریزی ترجمہ کو اصل انگریزی بارت سے ملا کر دیکھتیں کہ کہاں کہاں فرق ہے کہاں کہاں اس سے کوئی کمی ہوئی ہے اس طرح وہ روزانہ تکلیباً دو سال تک کرتی رہی اس کے بعد ان کے انگریزی اتنی اچھی ہو گئی کہ وہ انگریزی میں مضامین لکھنے لگیں ان کے مضامین انگریزی جرائد میں چھپنے لگے ان کے بھائی نے ایکسپورٹ کا ایک کام شروع کیا جس میں انگریزی خطو کتابت کی کافی ضرورت پڑتی تھی خاتون نے انگریزی خطو کتابت کا پورا کام سنبھال دیا اور اس کو کامیابی کے ساتھ سر انجام دیا مذکورہ خاتون نے جو تجربہ انگریزی زبان میں کیا وہی تجربہ دوسری زبانوں میں بھی کیا جا سکتا ہے ہماری دنیا ایک عجیب خصوصیت کی دنیا ہے اس میں ایک عجیب خصوصیت ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں کسی کی کامیابی تک پہنچنے کے بہت سے طریقے ہیں کچھ دروازے اگر آدمی کے اوپر بند ہو جائیں تب بھی کچھ دوسرے دروازے کھلے ہوتے ہیں جس میں داخل ہو کر وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ موجودہ دنیا میں کسی شخص کی ناکامی کا سبب ہمیشہ پست حمتی ہوتا ہے نہ کہ مواقع نہ ہونا جورت مندی احمد اور اقبال دونوں ایک ہی شہر میں رہتے تھے احمد بی اے پاس کیا تھا جبکہ اقبال کی تعلیم صرف آٹھویں کلاس تک ہوئی تھی ایک بار اقبال کو ایک سرکاری دفتر میں جانا تھا وہاں جانا لگا تو احمد کو بھی اس کے ساتھ چلا گیا دونوں مذکورہ دفتر پہنچیں احمد نے دیکھا کہ اقبال وہاں مسلسل انگریزی بول رہا ہے جب دونوں باہر نکلے تو احمد نے کہا کہ تم بالکل غلط سلط انگریزی بول رہے تھے میں تو کبھی اس طرح بولنے کی حمد نہیں کروں گا اقبال کو احمد کی اس طرح سے سے کوئی شرمندگی نہیں ہوئی اس نے پور اعتماد لہجے میں جواب دیا غلط بولو تاکہ تم صحیح بول سکو اقبال نے مزید کہا تم اگرچہ بھی یہ ہو اور میں کچھ بھی نہیں ہوں مگر دیکھ لینا کہ میں انگریزی بولنے لگوں گا اور تم کبھی بھی نہ بول سکو گے اس واقعے کو اب بیس سال ہو چکے ہیں اقبال کے الفاظ صد فیصد صحیح ثابت ہوئے احمد آج بھی وہیں ہے جہاں وہ بیس سال پہلے تھا مگر اقبال نے اس مدت میں زبردست ترقی کی وہ بے تقلف انگریزی بولتا ہے اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس کی گفتگوب میں زبان کی غلطی پکڑ سکیں اقبال کے اس جرت مندانہ مزاج نے اس کو بہت فیدہ پہنچایا اس سے پہلے شہر میں اس کی ایک معمولی دکان تھی مگر آج اس شہر میں اس کا ایک بڑا کارخانہ قائم ہے غلط بولو تاکہ تم صحیح بول سکو اس کی اپنے حق میں صد فیصد درست ثابت ہوا اقبال کے اس طریقے کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے بلکہ زندگی کے تمام معاملات سے ہے موجودہ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو حوصلہ کے مالک ہوں جو بے دھڑک آگے بڑھنے کی حمد کر سکیں جو خطرہ مول لے کر اقدام کرنے کی جرت رکھتے ہوں اس دنیا میں غلط کرنے والا ہی صحیح کام کرتا ہے جس کو یہ ڈر لگا ہوا ہو کہ کہیں اس سے غلطی نہ ہو جائے وہ زندگی کے دور میں پیچھے رہ جائے گا اس کے لیے آگے کی منزل پر پہنچنا مقدر نہیں امامتِ عالم کا راز نومبر 1847 کی تاریخ رات تھی اسکارٹ لائن کے ایک ڈاکٹر کی کمرہ میں اس کا ملازم داخل ہوا اس نے دیکھا کہ ڈاکٹر اور اس کے دو ساتھی اپنی کرسیوں سے گر کر فرش پر اوندھے موں بے ہوش پڑے ہیں ملازم نے سمجھا کہ ان لوگوں نے آج کوئی تیز قسم کے شراب پی لی ہے اس بنا پر ان کا یہ حال ہے اس نے ان کے کپڑے درست کیے اور خاموشی کے ساتھ باہر چلا گیا مگر بات دوسری تھی یہ دراصل سر جیمز پیسمنٹ تھے اور ان کے دو اسسٹنٹ تھے انہوں نے انسانی یسم پر کلورو فارم کے اثرات کا تجربہ کرنے کے لیے پہلی بار اس کو سائنس کے ذریعے اپنے اندر داخل کر لیا تھا سپیسمنٹ ایک گریب نابائی کے ساتھ لڑکوں میں سب سے چھوٹا تھا چار سال کے عمر میں اس نے اپنے گاؤں کے سکول میں تعلیم حاصل کر لی اس نے تعلیم میں اتنی جلتسپی دکھائی کہ اس کا باپ اور چھے بھائی اس پر راضی ہو گئے کہ خود انتہائی ضروری مسارف پر کنات کر کے اس کو ایڈیمبری یونیسٹری پہنچا اور ڈاکٹری میں اس وقت کی سب سے اونچی ڈگری ایم ڈی حاصل کی ڈاکٹر سمسمن کو اپنے متعلقے دوران معلوم ہوا کہ کلورو فارم میں بے ہوش کرنے کی صلاحیت ہے اس نے اس کی تحقیق شروع کر دی وہ اس انتیجے پر پہنچا کہ آپریشن کے وقت اگر مریض کا وقتی طور پر کلورو فارم کے ذریعے بے ہوش کر دیا جائے تو اس کی چیر پھار کی بھیانک تکلیف سے نجات دلائی جا سکتی ہے اس نے اپنی تحقیق جاری رکھی یہاں تک کہ خود اپنے آپ پر تجربہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ کلورو فارم تو بے خبر بے ہوشی کے لیے کامیاب طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ بالکل بے ضرور ہے اس طرح غریب نبائی کا یہ لڑکا انسان کو وہ چیز دے سکا جس کو ڈاکٹر برون نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے دکھی انسانوں کے لیے خدا کا ایک بہترین توفہ جدید دنیا میں مغرب کی امامت کا راز اس قسم کے باہصلا افراد میں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کھویا تاکہ وہ انسانیت کو کچھ دیں انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا تاکہ وہ دوسروں کو خطرے سے بچا سکیں خودکشی مسٹر آئینہ دیو انگاڈی بنگلور اس وقت کیمرج میں زیر تعلیم تھے جب پندت جوہرل نہرو وہاں تعلیم کے لیے گئے انکار نہرو کا بہت قریبی ساتھ تھا چنانچہ ان کی بیٹے مسٹر دیرن کی پرورش اس طرح ہوئی کہ وہ بچپن سے نہرو کے تذکرے سنتے تھے اور نہرو کے نقل کرتے تھے مسٹر دیرن انگاڈی بعد کو فلم ایکٹر بن گئے لا ڈین برو نے تقریباً 25 کروڑ روپے کی خرچے سے گاندھی نامی مشہور فلم بنائی ابتدان جب اس فلم کے لیے کرداروں کی تلاش ہوئی تو جوہرل نہرو کا رول ادا کرنے کے لیے مسٹر دیرن انگاڈی کو موضوع سمجھا گیا اور ان کو اس کام کے لیے منتخب کر لیا گیا مگر چھ ماہ بعد انہیں اطلاع دی گئی کہ ان کا نام کرداروں کی فرض سے خارج کر دیا گیا ہے اور مسٹر روشن سیٹ ان کی بجائے پندت نہرو کا رول کریں گے دیرن کو رول دینے کی چھ ماہ بعد ایسا ہوا جس کے دوران انہیں سخت محنت کی تھی تاکہ وہ فلم میں میاری رول ادا کر سکیں مسٹر دیرن کو اس کا اتنا صدمہ ہوا کہ انہوں نے پانچ دسمبر انیس سو اکاسی کو خودکشی کر لی مذکورہ شخص نے خودکشی کیوں کر لی اس لیے کہ اس نے چھ مہینے تک محنت کر کے اپنے اندر جو صلاحیت پیدا کی تھی اس کو اس کا وہ استعمال نہیں ملا جو اس نے چاہا تھا اس سے اس کے اندر مایوسی پیدا ہوئی اور اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا مگر انسان اپنی محنت سے اپنے اندر جو صلاحیت پیدا کرتا ہے وہ صلاحیت اپنی قیمت آپ ہے اگر فوری طور پر اس کو اس کے استعمال نہ ملے تب بھی وہ ایک محفوظ خزانہ ہے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی محنت بیکار چلی گئی اس کی محنت سے پیدا شدہ لیاقت بدستور اس کے پاس موجود رہتی ہے اور جلد ہی آدمی کو دوسرا موقع پالیتا ہے آدمی دوسرا موقع پالیتا ہے جہاں وہ اس کو استعمال کر کے اس کی پوری قیمت وصول کرے صحیح سبق حضرت شیخ بلخی اور حضرت ابراہیم ادم دونوں ہم زبانہ تھے کہا جاتا ہے کہ ایک بار شیخ بلخی اپنے دوست ابراہیم ادم کے پاس آئے اور کہا کہ میں ایک تجارتی سفر پر جا رہا ہوں سوچا کہ جانے سے پہلے آپ سے ملاقات کرلوں کیونکہ اندازہ ہے کہ سفر میں کئی مہینے لگ جائیں گے اس ملاقات کے چند دن بعد حضرت ابراہیم ادم نے کہا کہ شیخ بلخی دوبارہ مسجد میں موجود ہیں انہوں نے پوچھا تم سفر سے اتنی جلدی کیسے لوٹ آئے شفیق بلخی نے بتایا کہ وہ تجارتی سفر پر روانہ ہو کر ایک جگہ پہنچا وہ ایک غیر آباد جگہ تھی میں نے وہاں پڑاؤ ڈالا وہاں میں نے ایک چڑیا دیکھی جو اڑنے کی طاقت سے محروم تھی مجھے اس کو دیکھ کر ترس آیا میں نے سوچا کہ سویران جگہ پر چڑیا اپنے خوراک کیسے پاتی ہے میں اس سوچ میں تھا کہ اتنے میں ایک اور چڑیا آئی اس نے اپنی چونچ میں کوئی چیز دبا رکھی تھی کھا لیا اس کے بعد آنے والی طاقت وہاں چڑیا اڑ گئی یہ مرضی دیکھ کر میں نے کہا سبحان اللہ خدا جب ایک چڑیا کا رزق اس طرح اس کے پاس پہنچا سکتا ہے تو مجھ کو رزق کے لیے شہر در شہر پھیرنے کی کیا ضرورت ہے چنانچہ میں آگے جانا کیا رادہ ترک کر دیا اور وہیں سے واپس چلا آیا جس انکہ حضرت ابراہیم ادھم نے کہا کہ شفیق تم نے اپاہج پرندے کی تراغ پرنا کیوں پسند کیا تم یہ کیوں نہیں چاہا کہ تمہاری مثال اس پرندے کیسی ہو جو اپنے قوت بازو سے خود بھی کھاتا ہے اور دوسرے ہم جنسوں کو بھی کھلاتا ہے شفیق بلخی نے یہ سنا تو ابراہیم ادھم کا ہاتھ چوم لیا اور کہا کہ ابو سحاق تم نے میری آنکھ کا پردہ اٹھا دیا وہی بات صحیح ہے جو تم نے کہی ہے ایک ہی واقعہ اس سے ایک شخص نے بے ہمتی کا سبق لیا اور دوسرے شخص نے ہمت کا اس طرح ہر واقعہ بیک وقت دو پہلو موجود ہوتے ہیں یہ آدمی کا اپنا امتحان ہے کہ وہ کس واقعہ کو کس زاویہ سے دیکھتا ہے ایک زاویہ سے دیکھنے میں ایک چیز بری نظر آتی ہے دوسرے زاویہ سے دیکھنے میں وہی چیز اچھی بن جاتی ہے ایک رخ سے دیکھنے میں ایک واقعہ میں منفی سبق ہوتا ہے دوسرے رخ سے دیکھنے میں مصبت سبق حوصلہ مندی نوبل انام یافتہ پروفیسر عبدالسلام نے جنوری انیس سو چھاسی میں ہندوستان کے مختلف شہروں کا دھورہ کیا اس سسلے میں ان کی تقریروں کی رپورٹیں اخبارات میں آتی رہیں ان کی ایک تقریر کی رپورٹ میں حسب زیل الفاظ تھے جنوبی کوریا کے مثال دیتے ہوئے پروفیسر عبدالسلام نے کہا کہ تقریباً پندرہ سال پہلے اس کے اور ہندوستان کے قومی پیداوار فی شخص برابر تھی مگر اب جنوبی کوریا کی کوششوں کے نتیجہ میں اس کے فی شخص قومی پیداوار ہندوستان سے کئی گنا زیادہ ہو چکی ہے پروفیسر عبدالسلام نے کہا کہ جنوبی کوریا کی ایک ٹیم ٹریسٹ ٹریسٹ اٹلی آئی جہاں وہ رہتے ہیں اور ان سے یہ جاننا چاہا کہ نوبل انام کس طرح حاصل کیے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہی وہ روح ہے جو تیسری دنیا کے لوگوں میں پیدا کی جانے چاہیے تلاشی کا یہ جذبہ ہی تمام ترقیوں کی بنیاد ہے خواہ وہ فرد کی ترقی کا معاملہ ہو یا قومی ترقی کا معاملہ اور خود اس کا تعلق دنیا کی ترقیوں سے ہو یا آخرت کی ترقیوں سے ہر ترقیوں نے لوگوں کے لیے ہے جو اپنے اندر تلاش کا جس جو کبھی ختم نہ ہونے والا جذبہ رکھتے ہوں تلاش کا جذبہ یہ بتاتا ہے کہ آدمی کے اندر جمود نہیں پیدا ہوا ہے اور جمود تمام ترقیوں کا قاتل ہے جہاں جمود آیا وہاں ترقی کا عمل بھی لازمی طور پر رکھ جائے گا جمود کی حالت تاریح ہونے کے بعد آدمی مزید کے شوق سے محروم ہو جاتا ہے اور جس سے مزید کا شوق رخصت ہو جائے وہ جہاں ہے وہیں باقی نہیں رہے گا وہ جہاں ہے وہ بھی باقی نہیں رہے گا بلکہ پیچھے جانا شروع ہو جائے گا یہاں تک کہ بالکل آخری صفح میں پہنچ جائے گا چھلانگ نہیں ایک نوجوان شخص ایک بار ایک بزرگ استاد کے پاس آیا اور کہا صاحب علم بننے میں کتنا وقت لگے گا دس سال استاد نے جواب دیا اتنی لمبی مدت نوجوان بولا استاد نے کہا نہیں مجھ سے غلطی ہوگی تمہارے لئے اس میں بیس سال کے مدت درکار ہوگی نوجوان نے پوچھا آپ مدت میں اضافہ کیوں کرتے جا رہے ہو استاد نے جواب دیا بات سمجھو تمہارا معاملہ غالباً اس کو تیس سال لگ جائیں گے جو مقصد عام رفتار سے دس سال میں حاصل ہوتا ہو آپ اس کو دس دن میں حاصل کرنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھلانگوں کے ذریعے اپنا سفر تائے کرنا چاہتے ہیں اور چھلانگوں کے ذریعے سفر ہمیشہ اصل سفر کو طویل تر بنا دیتا ہے چھلانگ لگانے والے کا انجام ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی چٹان سے چکرا جاتا ہے یا کسی کھڑ میں جا گرتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پیچھے لوٹ کر کسی اسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے جہاں وہ مدد تک علاج کے لیے پڑا رہے اگر وہ عام رفتار سے چلتا تو وقت پر اپنی مرضے تک پہنچ جاتا مگر چھلانگ نے اس کو پیچھے ڈال کر اس کے سفر کو اور لمبا کر دیا کسی مقام میں دیر لگانا جتنا غلط ہے اتنا ہی غلط یہ بھی ہے کہ آپ اس کو جلد از جلد کرنا چاہیں ہر کام کی تکمیل کا ایک وقت ہے اور صحیح تکمیل وہی ہے جو اپنے وقت پر انجام پائے دیر کرنا اگر سستی ہے تو جلدی کرنا بے سبری اور خدا کے اس موقع دنیا میں دونوں بلاخر جہاں پہنچتے ہیں وہ بے انجامی کے سوا اور کچھ نہیں نا گزیر برائی مسٹر ڈی کے داس دلی کے آلہ ترین سرکاری افسران میں سے ایک تھے دلی کے ایک پوشکالون مدوبن میں ان کا بہت بڑا مکان تھا مگر تین اگست انیس سو پچاسی کو انہوں نے اپنے گلے میں پھندہ ڈال کر خودکشی کر لی ان کی اہلیا مسٹر ڈاس ایک بجے دن میں ان کے کمرے میں داخل ہوئیں تو ان کا مردہ جسم چھت کے پنکھے سے بندہ ہوا لٹکا تھا موت کے وقت مسٹر ڈاس کی عمر چھاسی موت کے عمر مسٹر ڈاس کی عمر چھپن سال تھی وہ حال ہی میں دلی ٹوریزم ڈیولپمنٹ کورپریشن کے چیرمن مقرر ہوئے تھے اور آئی اے ایس کے سکیل کا آخری مشاہرہ پا رہے تھے اس کے باوجود مسٹر ڈاس نے کیوں خودکشی کر لی اس اسلامے ہم دو اخباروں کے رپورٹ کے چند جملے یہاں نکل کرتے ہیں پہلا اقتباس ہندوستان ٹائمز چودہ آگست کا ہے اور دوسرا ٹائمز آف انڈیا چودہ آگست کا ہے مسٹر ڈاس کے ایک تاجر دوست نے کہا کہ انجانی افسر اپنی کئی تقریری پر مطمئن نہ تھے مسٹر ڈاس اکثر کہا کرتے تھے کہ ان کو ہمیشہ غیر اہم اور معمولی پوزیشن دی جاتی ہے وہ غور مطمئن بھی تھے کیونکہ وہ محسوس کرتے تھے کہ وہ دلی ایڈمنسٹریشن میں ان کو ان کی واجبی جگہ نہیں دی گئی ہے اس دنیا میں کوئی شخص اقلیتی فرقہ کا ہو یا اکثریتی فرقہ کا معمولی ملازم ہو یا آرابددار ہر حال میں اس کو کہیں نہ کہیں امتیازی برطاو کا تجربہ ہوتا ہے امتیاز اس دنیا کی ناگزیر برائی ہے اس دنیا میں کوئی شخص اس احساس سے نہیں بچ سکتا کہ اس کو وہ مقام نہیں دیا گیا جس کا وہ مستحق تھا ایسی حالت میں اقل مندی یہ ہے کہ اس صورتحال کو گوارہ کیا جائے کیونکہ اس کو گوارہ نہ کرنا آدمی کو یا تو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے یا خودکشی کی طرف انتقام نہیں ایک صاحب ٹرانسپورٹ کا کام کرتے تھے ان کے پاس ایک گاڑی تھی جس کا لیسنس رسمی طور پر دوسرے کے نام کا تھا کچھ دنوں بعد اس آدمی کی نیت خراب ہو گئی اس نے چاہا کہ کاغذ میں قانونی اندراج سے فائدہ اٹھا کر گاڑی پر قبضہ کر لے یا اس کے معافضے میں ان سے کوئی بڑی رقم حاصل کرے ٹرانسپورٹ کے مالک کے سامنے جب یہ بات آئی تو اس کے بدن میں آگ لگ گئی وہ اپنے اس دوست کا جانی دشمن ہو گیا اب اس کا ذہن ہر وقت ایک ہی سوچ میں رہتا کہ وہ یہ کہ اس شخص کو کس طرح مروایا جائے انتقام کی جذبہ نے اس کے ذہن کو جرائم کارخانہ بنا دیا اب اس کو نہ اپنے کاروبار کی ترقی کی فکر تھی نہ اپنے گھر کو بنانے کی ساری فکر اس بات کی تھی کہ مذکورہ شخص کو کس طرح ہلاک کر دیا جائے اس حال میں چھے ماہ گزر گئے بلاخر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا وہ اتفاقا ایک مقام پر گیا ہوا تھا ایک سڑھ سے گزرتے ہوئے اس کی کان میں کچھ آوازیں آئیں اس کو محسوس ہوا جہاں کوئی تقریر ہو رہی ہے وہ جلسہ گھر کی طرف مڑ گیا اور وہاں بیٹھ کر تقریر سننے لگا تقریر کرنے والا کہہ رہا تھا انتقام لینے سے پہلے سوچ لو کہ انتقام کا بھی انتقام لیا جائے گا تقریر کی سادگی نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا وہ انتہائی غور سے مقرر کی باتیں سن رہا تھا جو بار بار مختلف مثالوں کے ذریعے اپنے نکتہ نظر کو واضح کر رہا تھا تقریر کے بعد جب وہ جلسہ سے اٹھا تو وہ دوسرا انسان بڑھ چکا تھا اس نے طے کیا کہ وہ انتقام کے ذہن کو ختم کر دے گا اور مذکورہ شخص کے معاملہ میں خدا کے حوالے کر کے اپنا کاربار کی ترقی میں لگ جائے گا ٹرانسپورٹ کے مالے کو اب تک کام کرنے کا صرف تقریبی دھانچہ معلوم تھا اب انہوں نے کام کرنے کا تعمیری دھانچہ تریافت کر لیا ان کو معلوم ہوا کہ کام کرنے کا وہی ایک انداز نہیں ہے جس پر دوسرے اکثر لوگ چل رہے ہیں اس کام کرنے کا ایک اور انداز بھی ہے اور وہ ہے دوسرے کی پیچھے دھوڑنے کے بجائے اپنے پیچھے دھوڑنا مذکورہ شخص اب اسی دوسرے طریقے کو پکڑ لیا ہے انہوں نے چھ سپتمبر 1983 کو ایک ملاقات میں کہا کہ اب وہ اپنے کو زیادہ پرسکون پاتے ہیں اور زیادہ کامیاب بھی سبر کی زمین پر ہر بھری فصل مٹی کی کھیت میں اگتی ہے نہ کہ سونے چاندی کے فرش پر یہ محدود معنی میں صرف زراد کی بات نہیں بلکہ یہ زندگی کا عالمگیر قانون ہے خدا نے ہر چیز کے وجود میں آنے کے لیے ایک نظام مقرر کر دیا ہے اس خاص نظام کے تحت وہ چیز وجود میں آتی ہے کسی اور طریقہ سے ہم اس کو وجود میں نہیں لاسکتے یہی انسانی زندگی کا معاملہ ہے زندگی ایک ایسا امتحان ہے جو سبر کی زمین پر دینا پڑتا ہے زندگی ایک ایسی کھیتی ہے جو سبر کی زمین پر اکتی ہے خدا نے عبدی طور پر مقرر کر دیا ہے کہ زندگی کی تعمیر سبر کی زمین پر ہو اب قیامت تک یہی ہونا ہے ہم اس کی تعمیر کے لیے کوئی دوسری زمین نہیں بنا سکتے سبر کسی منفی چیز کا نام نہیں وہ سراسط ایک مسبت رویہ ہے سبر کا مطلب ہے بے سوچے سمجھے کر گزرنے کے بجائے سوچ سمجھ کر اپنا کام کرنا جذباتی رد مل کے وجہے شعوری فیصلے کے تحت اپنا منصوبہ بنانا وقتی ناومیدیوں میں مستقبل کی امید کو دیکھ لینا حالات میں گھر کر رائے قائم کرنے کے بجائے حالات کے اوپر اٹھ کر رائے قائم کرنا ایک بیج کو آپ سونے کی پلیٹ میں رکھ دیں تو اپنے زندگی کے سرچشم سے مضبوط نہیں ہوتا وہ صلاحیت کے اسباب سے بھری ہوئی کانات میں بے اسباب بنا ہوا پڑا رہتا ہے وہ اجاد کی ساری صلاحیت رکھتے ہوئے اچمبے سے محروم رہتا ہے یہی حال انسان کا ہے اگر وہ بے سبری کی حالت میں ہو تو وہ خدا کی سرچشم سے عداب دنیا میں ایک تھنٹ کی مانت سوکھا ہوا پڑا رہتا ہے لیکن سبر کو اختیار کرتے ہو اچانا خدا کی زمین میں اپنی جڑیں پا لیتا ہے اور بڑھتے بڑھتے براخر پورا درخت بن جاتا ہے جب آدمی حقیقی معنوں میں سبر کا ثبوت دیتا ہے تو وہ بندوں کی سطح پر جینے کی بجائے خدا کی سطح پر جینے لگتا ہے دنیا کی تنگیوں سے گزر کر وہ آخرت کی وسطوں میں پہنچ جاتا ہے وہ بے مانی زندگی کے مرحلے سے نکل کر با مانی زندگی کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے سبر والا انسان ہی مومن انسان ہے اس کے لیے وہ عبدی نام مقرر کیا گیا ہے جس کا دوسرا نام جنت ہے اپنی کمیوں کو جانیے وہ بڑھاپے کی منزل میں تھا مگر اس نے شادی نہیں کی تھی اس لیے کہ اس کو ایک آئیڈیل رفیق حیات کی تلاش تھی لوگوں نے پوچھا کیا آپ کو زندگی پر کوئی خاتون ایسی نہیں ملی جو آئیڈیل رفیق حیات بن سکتی ہو اس نے جواب دیا ایک خاتون ایسی ملی تھی مگر مشکل یہ تھی کہ وہ بھی اپنے ایک آئیڈیل شوہر کی تلاش میں تھی اور بدقسمتی سے میں اس کے میار پر پورا نہ اتر سکا لوگ عام تر پر دوسروں کی کمیوں کو جاننے کے مہار ہوتے ہیں اس لیے ان کا کسی سے نباہ نہیں ہوتا اگر آدمی اپنی کمیوں کو جان لے تو اس کو معلوم ہو کہ وہ بھی اس بشری مقام پر ہے جہاں وہ دوسرے کو کھڑا پاتا ہے اپنی کمیوں کا احساس آدمی کے اندر توازو اور اتحاد کا جذبہ پیدا کرتا ہے وہ اس کے بریکس اگر وہ صرف دوسروں کی کمیوں کو جانتا ہو تو اس کے اندر گھومنٹ پیدا ہوگا اور کسی سے نباہ کرنا اس کے لئے مشکل ہو جائے گا نفسیات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ کسی ایک آدمی میں ساری خصوصیات جمع نہیں ہوتی کسی میں کوئی خصوصیت ہوتی ہے اور کسی میں کوئی خصوصیت پھر جس شخص میں کوئی ایک خصوصیت ہوتی ہے اس کے اندر اس نسبت سے کچھ اور خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں جو گویا اس خصوصیت کا زمنی نتیجہ ہوتی ہیں مثلا ایک شخص اگر بہادر ہے تو اس نسبت سے اس کے اندر شدت ہوگی ایک شخص شریف ہے تو اس نسبت سے اس کے اندر نرمی ہوگی ایک شخص حساس ہے تو اس نسبت سے اس کے اندر غصہ ہوگا ایک شخص ذہین ہے تو اس نسبت سے اس کے اندر تنقیدی مادہ ہوگا ایک شخص عملی صلاحیت زیادہ رکھتا ہے تو اس کی نسبت سے اس کی اندر فکری استداد کم ہوگی وغیرہ ایسی حالت میں قابل عمل بات صرف ایک ہے ہم جس شخص کی روشن پہلو سے فیدہ اٹھانا چاہتے ہوں اس کے تاریخ پہلو کو نظر انداز کریں یہی واحد تدبیر ہے جس سے ہم کسی کی صلاحیتوں کو اپنے لیے کارامت بنا سکتے ہیں میاں بیوی کے تلقات ہوں یا مالک اور ملازم کے تلقات یا دکاندار اور شراکتدار کے تلقات ہر جگہ اس حصول کو سامنے رکھنی کی ضرورت ہے اگر ہم کو پھول لینا ہے تو ہم کو کانٹے کو بھی برداشت کرنا ہوگا جس کے اندر کانٹے کی برداشت نہ ہو اس کے لیے اس دنیا میں پھول کا مالک بننا بھی مقدر نہیں یہ حقیقت ہے کہ تنہا آدمی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا بڑے کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مطلوبہ کام کی پشت پر کئی آدمیوں کی صلاحیتیں ہوں اس ضرورت نے مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کا تصور پیدا کیا ہے لیکن کئی آدمیوں کا مل کر کسی مقصد کی تکمیل کے لیے جدوجہت کرنا اس وقت ممکن ہے جب اس کے افراد میں صبر اور وسط زرف کا مادہ ہو وہ ایک دوسرے کو برداشت کریں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے نہ ہل جائیں وہ ناخوشگوار باتوں کو یاد رکھنے کی بجائے ناخوشگوار باتوں کو بھلانے کی کوشش کریں میار پسندی بہت اچھی چیز ہے مگر جب میار کا حصول ممکن نہ ہو تو حقیقت پسندی سب سے بہتر طریقے عمل ہے آسانی ہمیشہ مشکلوں کے بعد آتی ہے گرمیوں کے موسم میں گرد و غبار سے بھری ہوئی آندھی جب اٹھتی ہے تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسیبت کے سوا اور کچھ نہیں مگر روس کے ماہرین موسمیات نے کراکرم کے رگستانوں میں تحقیقات کر کے بتایا ہے کہ گرد سے بھری ہوئی آندھیاں زمین پر موسم کی سختی کو کنٹرول کرنے کا ایک قدرتی بزریہ ہیں جب آندھیاں چلتی ہیں تو ان کی وجہ سے گرد اٹھ کر اوپر چھا جاتی ہے آمین کی سطح کو گرمی کی تپش سے محفوظ رکھتی ہیں روسی سائزدانوں نے مختلف آلات اور جہازوں کا استعمال کر کے آندھیوں کے خصوصیات کا مطالعہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ سخت گرمی کے دنوں میں بھی رگستان کی تپتہ ہوئی سطح اس وقت چھنڈی ہو جاتی ہے جب گرد سے بھری ہوئی آندھیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں گرد کی یہ سایدار بادل محدود فضاء میں بھی چھا سکتے ہیں اور کافی دور تک بھی جیسے عرب سے جنوبی امریکہ تک اور وسط ایشیا سے سہر آرکیٹیکٹ تک قدرت کا نظام کچھ اس طرح بنا ہے کہ ہر مفید واقعہ کسی پور مشکت عمل کے بعد ظہور آتا ہے ایک سبق ہے جو بتاتا ہے کہ ہم جب اپنی زندگی کے بارے میں کوئی منصوبہ بنائیں تو اس حقیقت کو بھی ضرور سامنے رکھیں کہ مطلوبہ نتیجہ کو حاصل کرنے کے لئے ہم کو جدوجہد کی پور مشکت دور سے گزرنا ہوگا موجود دنیا کو اس کے بنانے والے نے اسی ڈھنگ پر بنایا ہے اور اس سے مطابقت کر کے ہی ہم کوئی مفید نتیجہ برامت کر سکتے ہیں اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم کو آندھی کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے تو اس کے بغیر ہی ہمارے سروں پر تھنڈا بادل کسایا کر لے تو ایسے نتیجہ کو پانے کے لئے ہمیں دوسری کائنات بنانا پڑے گی یہ ایک حقیقت ہے کہ اکثر حالات میں ناکامی کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آدمی فوراں کامیابی چاہتا ہے مختصر راستہ کلاف سڑکوں اور پکڈنڈیوں کی دنیا کے لئے صحیح ہے مگر زندگی کی جدوجہد میں مختصر راستہ کی قسم کوئی چیز نہیں پائی جاتی صورت میں ہیرے کی ایک دکان ہے جو دوسری منزل پر ہے ایک نوجوان اس دکان میں داخل ہوا اس نے ایک ہیرہ چرا لیا اس کو لے کر باہر نکل جانا چاہا مگر دکان کے آدمیوں کو شبہ ہو گیا کہ انہوں نے فوراں سیڑی کا دروازہ بند کر دیا اور نوجوان سے پوچھ گے شروع کر دی نوجوان نے دیکھا کہ سیڑی کا راستہ بھاگنا اس کے لئے ممکن نہیں ہے وہ تیزی سے قریب کی کھڑکی میں داخل ہوا اور وہاں سے نیچے کی طرف چھلانگ لگا دی بظاہر اس نے بھاگ نکلنے کی چھلانگ لگائی تھی مگر دوسری منزل سے جب وہ سڑک پر گرا تو اس کو اتنی سخت چوٹ آئی کہ وہ وہیں سڑک پر مر گیا سیڑی کا راستہ اگر کسی بندے کو نظر آئے تو وہ کھڑکی سے چھلانگ لگا کر سڑک پر نہیں پہنچ سکتا ایسی چھلانگ اس کو جہاں پہنچائے گی وہ قبر ہے نہ کہ سڑک بظاہر یہ ایک احمق نجوان کا قصہ معلوم ہوتا ہے مگر بہت سے اقل مند لوگ بھی ٹھیک اس طریقہ کو اپنی زندگی میں دھوراتے ہیں اور بلاخر اس انجام سے دوچار ہوتے ہیں جس سے مذکورہ نجوان دوچار ہوا رد عمل کے بغیر ایک ہندو کہاوت ہے جو شخص لفظ کے چوٹ سہ سکے وہ اس قابل ہے کہ اس کو پیشوائی کا درجہ دیا جائے اور دوسری لوگ اس کے خادم بن کر رہے ہیں لفظ کا سن کر بظاہر نہ کسی کا خون بہتا نہ کسی کا ہاتھ پاؤں ٹوٹتا ہے مگر لفظ کی چوٹ کو برداشت کرنا بلا شبے کسی آدمی کے لئے مشکل ترین کام ہے لفظ کی چوٹ وہی شخص برداشت کر سکتا ہے جس کے اندر گہرائی ہو جو ظاہری سطح سے اوپر اٹھ کر چیزوں کو دیکھے مسٹر کرشنا مورتی ہندوستان کے مشہور مفقر ہیں وہ نہایت امدہ انگریزی بولتے ہیں چنانچہ ان کی تقریری میں انگریزی دان طبقہ ہزاروں کی تعداد میں شریک ہوتا ہے ہندوستان کے علاوہ مغربی میں ممالک میں بھی ان کی تقریرییں دلچسپی سے سنی جاتی ہیں تاہم کرشنا مورتی کو یہ شکایت ہے کہ کوئی ان کی خیالات کو عملی طور پر نہیں اپناتا مدارس کی ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ پچاس سال سے میں دنیا بھر میں سفر کر کے اپنے خیالات پیش کر رہا ہوں مگر لوگوں نے اندر کوئی حکمت عملی پیدا نہیں ہوتی کیا لوگ اپنے آپ کو بدل لیں گے انہوں نے مجمع سے سوال کیا پھر خود ہی جواب دیا آپ لوگ میری باتیں سن کر واپس چلے جائیں گے اور بدستور ویسا ہی کرتے رہیں گے جیسا آپ تک کر رہے ہیں یہ سن کر مجمع سے ایک شخص اٹھا اور سخت عصہ میں کہا ہر سال آپ یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے پھر کس لیے آپ ہم کو اپنی باتیں سناتے رہتے ہیں اس کے جواب میں مستر کرشنا نے نہایت نرمی سے کہا سر have you ever asked a rose why does it bloom جناب کیا آپ نے کسی گلاب سے پوچھا ہے کہ وہ کیوں کھلتا ہے تنقیدی بات سن کر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بفر اٹھتا ہے مگر ایسے واقع پر بفرنا خود اپنا ہی نقصان کرنا ہے اگر آپ مخاطب کی تنقید سن کر غصہ ہو جائیں تو آپ صرف تند و تیز الفاظ بولیں گے لیکن اگر ایسے مواقع پر آپ اپنے جذبات کو سنبھال لیں تو آپ ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو دل میں اتر جائے اور مخاطب کو خاموش کر دے سبر کی دنیا مغل حکمران اورنگزیو کو اپنے والد شاہ جہان سے سیاسی اختلاف ہوا سولہ سو پچاسی میں اس نے شاہ جہان کو تخت سے بے دخل کر کے آگرہ کے قلعہ میں بند کر دیا اسی حال میں شاہ جہان سولہ سو چھے سٹھ میں چوہتر سال کے عمر میں مر گیا اسیری کے زمانہ میں اس کی بہن جہاں آرابی قلعہ میں اس کے ساتھ تھی شاہ جہان آگرہ کے قلعہ سے تاج محل کو دیکھا کرتا تھا اور شہار پڑھتا رہتا تھا ڈاکٹر آر سی مجمدار ڈاکٹر ایچ سی رائے چودری اور ڈاکٹر کالی کن کردتا نے اپنی مشترکہ کتاب تاریخ ہند میں شاہ جہان کے آخری حالات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس نے مذہب میں اپنی تسکین کا سوان پا لیا اور صبر کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اپنے آخری ایام اپنی پارسہ لڑکی جہارہ کے ساتھ عبادت اور مراقبہ میں گزار دیئے یہاں تک کہ مر گیا کہا جاتا ہے کہ ایک عرصہ بادشاہ جہان کی قید کی زندگی سے گھبراہ اٹھا اس نے ارنگزیب کو ایک مصرہ لکھ کر بھیجا جس کا مطلب یہ تھا یا تو ہم کو مار ڈالو یا دام دو یا پھر ہم کو ازاد چھوڑ دو ارنگزیب نے بھی اس کے جواب میں ایک اور مصرہ لکھ کر شاہ جہان کے پاس بھیج دیا جو یہ تھا ہوشیار چڑیا جب جال میں پھنس جائے تو اس کو برداشت سے کام لینا چاہیے ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ نہ ہو صرف ایک لطیفہ ہو تاہم یہ بزاتے خود ایک حکمت کی بات ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی غلطی یا کسی حادثہ کے بنا پر ایک ایسی صورتحال میں پھنس جاتا ہے جو اس کے لیے عام حالات میں بلکل ناقابل برداشت ہوتی ہے مگر اب جہاں وہ پھنس گیا ہے وہاں سے فوری طور پر نکلنا عملن ممکن نہیں ہوتا ایسی حالت میں گھبرا کر کوئی اقدام اٹھانا سرہ سر نادانی ہے جال میں پھنسنے کے بعد چڑی آگر پھر پھڑائے تو وہ اور زیادہ پھستی چلی جاتی ہے اس طرح کسی نازک صورتحال میں پھنس جانے کے بعد آدمی اگر بے سبری کے ساتھ کاروائی کرے تو وہ اور اس سے اور زیادہ اس میں اُلت جائے گا حکمت کا یہ اصول افراد کے لیے بھی ہے اور قوموں کے لیے بھی جینے کا راز ایک مسلمان لیڈر نے وزیراعظم انگرہ گاندھی کے نام ایک خط لکھا اس میں انہوں نے یہ شکاید کی کہ مسلم اقلیت کے ساتھ ہندوستان میں ظلم اور امتیازی سلوک کیا جاتا ہے انہوں نے دھم کی دی کہ اگر اس صورتحال کو ختم نہ کیا گیا تو ان کی پارٹی ستیہ گرو شروع کر دے گی اس کی جواب میں مسز اندرہ گاندھی نے مکتوب نگار کو جو خط لکھا اس کا ایک جملہ یہ ہے کوئی اقلیت زندہ نہیں رہ سکتی اگر اس کی پروسی اکثریت موشتیل ہو اگر بلکل غیر جنمدارانہ ہو کر دیکھا جائے تو وزیراعظم اندرہ گاندھی کا یہ جملہ صورتحال کی نہایت صحیح ترجمانی ہے نیز اس کے اندر مذکورہ مسئلہ کا حل بھی چھپا ہوا ہے موجودہ دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ مختلف اسباب سے ایک دوسرے کے خلاف ناراضگی کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کوئی آگے بڑھ گیا ہے تو دوسروں میں اس کے خلاف حسد کا جذبہ کسی کو زیادہ مل گیا ہے تو اس کے مقابلہ میں اپنی محرومی کا احساس کسی سے شکایت کی کوئی بات ہو جائے تو اس کے خلاف غصہ اور انتقام بغیرہ اس قسم کے جذبات انتہائی عام ہیں اور وہ ہر سماج میں بلکل ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں مگر عام حالات میں وہ دلوں کے اندر چھپے رہتے ہیں لوگوں کی روزمرہ کی مصروفیات بھی اس کے اُبھرنے میں رکاوٹ بنی رہتی ہیں لیکن اگر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ جائے تو یہ جذبات ظاہر ہو جاتے ہیں سماج میں سماجی آمن در حقیقت اس کا نام ہے کہ ان منفی جذبات کو دبا کر رہنے دیا جائے اس کے برخص سماجی بدم نے یہ ہے کہ کوئی نادانی کر کے ان کے چھپے ہوئے جذبات کو مشتل کر دیا جائے یہ زندگی کی ایک اٹل حقیقت ہے موجودہ مقابلہ کی دنیا میں کوئی معاشرہ ہاتھا کہ کوئی خاندان اس سے زیادہ خالی نہیں ہو سکتا ایسی حالت میں زندگی کا راز صرف یہ ہے کہ وہ یہ کہ صبر اور حکمت کا طریقہ اختیار کر کے دبے ہوئے جذبات کو دبا رہنے دیا جائے ان کو ہر قیمت پر بروے کار آنے سے روکا جائے زندگی کا یہی راز ہے جس کو ایک مفقر نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے اس دنیا میں ہر آدمی کے پاس ایک وسیع کا برستان ہونا چاہیے جس میں وہ لوگوں کی قصوروں کو دفن کر سکے بے سبری کا نتیجہ پندرہ جنوری انیس سو چھاسی کا واقعہ ہے انڈین ائر لینڈز کا ایک جہاز فلائٹ نمبر چار سو چھے بمبئی سے دلی کے لیے اڑا مگر صرف پندرہ منٹ بعد وہ واپس ہوا اور دوبارہ بمبئی کے ہوای اڈا پر اتر گیا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ جہاز کسی ٹیکنیکل سبب سے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا تھا جہاز جب اوپر فضاء میں پہنچا تو اس کے ایک مسافر نے کیپٹن بھٹناگر کے نام ایک نوٹ بھیجا کہ وہ بتائے کہ جہاز کیوں آدھا گھنٹہ لیٹ روانہ ہوا ہے کیپٹن نے مذہورہ مسافر کو کاکپٹ میں بلایا اور وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ لیٹ ہونے کی وجہ کیا تھی مگر اس کی وضاحت سے مطمئن نہ ہوا اور کیپٹن کے پیٹ پر گوشہ مار کر کہا کہ میں نے تمہارے جیسے بہت پیلٹ دیکھے ہیں کیپٹن بھٹناگر اس صورت میں اس صورتحال سے گھبرائے انہیں فوراں جہاز کو مور دیا اور اس کو واپس لا کر اور دوبارہ بمبئی کے ہوای اڈا پر اتار دیا اس کے بعد بمبئی کے ہوای اڈا پر کافی دیر تک ہنگاما رہا بلاخر انڈین ائر لینز کے ذمہ داروں نے جہاز کو دوسرے پیلٹ کے ذریعے روانہ کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذکورہ جہاز جب بمبئی سے دلی پہنچا تو وہ تین گھنٹہ لیٹ ہو چکا تھا مسافر نے آدھا گھنٹے کی تاخیر برداشت نہ کی اس کی قیمت انہیں یہ دینی پڑی کہ وہ تین گھنٹہ تاخیر کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچے مزید یہ کہ انڈین ائر لینز کے ذمہ داروں نے ایک انکوائری بٹھائی مذکورہ مسافر بالفرض کسی سزا سے بچ جائے تب بھی وہ ایک انجام سے بچ نہیں سکتے اس چیز کی اور زیادہ قیمت دینا جس کی تھوڑی قیمت دینے پر وہ راضی نہیں ہوئے تھے یعنی وقت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کر رہا ہے حالانکہ وہ اپنے مقصد کو کھو رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہوں حالانکہ اس کی تیزی کا انجام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی منزل سے کچھ اور دور ہو جائے گا اندر اور باہر کا فرق اپالو آٹھ کے تین خلائی مسافر ستائیس دسمبر انیس سو اٹھ سٹھ کو بیر القاہل میں اترے تھے زمین سے چاند تک کا سفر کرنے میں ان امریکی خلابازوں کو چھ دن تین گھنٹے لگے اور انہوں نے تقریباً پانچ لاکھ سنتالیس ہزار میل کا سفر تائی کیا ان کے سفر کا سب سے زیادہ نازک لمحہ وہ تھا کہ ان کا چھٹن وزنی جہاز ساٹھ میل کی فاصلے سے چاند کا چکر لگا کر دوبارہ زمین کے قریب واپس پہنچا امریکی راکٹ جب زمین کے بیرونی فضاء میں داخل ہوا تو زمین کی کشش کی وجہ سے اس کی رفتار غیر معمولی طور پر بڑھ کر انتالیس ہزار کلومیٹر فی سیکنڈ ہو گئی چاند کے مقابلے میں اس کو سات گنا زیادہ قوت کشش کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھنا تھا اس غیر معمولی رفتار کی وجہ سے خلائی جہاز انتہائی خوفناک قسم کے گرمی سے دوچار ہوا قرائے فضاء میں داخل ہوتے ہی خلائی جہاز ہوا کے رگڑ سے گرم ہونا شروع ہوا یہاں تک کہ وہ آگ کی انگارے کی طرح سرخ ہو گیا اس وقت خلائی جہاز کے بیرونی حصہ کی تپش تین ہزار تین سو سنٹی گریٹ یعنی چار ہزار ڈگری فارن ہائٹ تھی جبکہ صرف سو ڈگری کی حرارت سے پانی اُبلنے لگتا ہے تین ہزار تین سو ڈگری سنٹی گریٹ کی حرارت سے کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا پھر اس غیر معمولی تپش میں تینوں خلائی مسافر کس طرح زندہ سلامت رہ کر واپس آگئے اس کی وجہ یہ تھی کہ جس خلائی جہاز کے اندر وہ بند تھے وہ خاص طور پر اس جھنگ سے بنایا گیا کہ وہ باہر سے شدت کو اندر نہ پہنچنے دے چنانچہ سخت گرمی کے باوجود اس کے اندر کا درجہ حرارت اکیس ڈگری سنٹی گریٹ سے آگے نہیں بڑھا باہر کا درجہ حرارت تین ہزار تین سو اور اندر کا درجہ حرارت صرف اکیس خلائی سفر کا یہ واقعہ اپنے اندر سبق رکھتا ہے انسانی زندگی میں بار بار ایسے سخت مرحل آتے ہیں جب بہرونی محول انتہائی طور پر آپ کی خلاف ہو جاتا ہے اس وقت حالات کی شدت سے بچنے کی صرف ایک ہی سبیل ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ اپنے اندرونی جذبات کو دبائیں اپنے احساسات پر قابو رکھتے ہوئے اس موتدل حالت پر قائم رہیں اگر ایسا ہو کہ آپ کے اندر بھی شدت کا وحی محول ہو جائے جو آپ کے باہر ہے تو آپ اپنے کو تباہ کر لیں گے اس کے برقس اگر اندر کی شدت باہر سے غیر متاثر رہ کر اتدال کی حالت میں قائم رہے تو آپ کے باہر کی آگ محفوظ رہیں گی اور بلاخر سلامتی کے ساتھ کامیابی کے منزل پر پہنچ جائیں گے زندگی کا راز یہ ہے کہ آپ کے باہر اگر آپ کی خلاف نفرت اور بغض پائے جاتا ہو تو آپ اس نفرت اور بغض کو اپنے اندر داخل نہ کریں بلکہ اپنے کو قابل میں رکھ کر اپنے اندر محبت اور درگزر کی جذبات کی پرورش کریں باہر کی دنیا آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے آپ بھلائی کی صورت میں اس کا جواب دیں یہی طریقہ زندگی اور کامیابی کا طریقہ ہے اگر آپ بھی ویسے ہی ہو گئے جیسا محول تھا تو یقیناً آپ مقابلے کی اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے عملی حل ایک عالم نفسیات کا قول ہے کہ جب کسی کے انعا کو مس کیا جاتا ہے تو وہ برتر انعا بن جاتا ہے اور اس کا نتیجہ فساد عمر بن حبیب بن حماس شاہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آخر زمانہ میں اپنے پوتے ابو جعفر الختمی کو ایک لمبی نصیحت کی اس نصیحت کا ایک حصہ صبر سے متعلق تھا اس سلسلے میں انہوں نے کہا جو شخ نادان کے چھوٹے شر پر راضی نہ ہوگا اس کو نادان کے بڑے شر پر راضی ہونا پڑے گا ان دونوں اقوال میں بدلے ہوئے الفاظ کے ساتھ ایک ہی بات کی گئی ہے وہ یہ کہ موجودہ دنیا میں لوگوں کے شر سے بچنے کی ایک ہی یقینی تدبیر ہے اور یہ کہ اپنے آپ کو لوگوں کے شر سے دور رکھا جائے ہر انسان کے اندر پیدائشی طور پر ایک انا موجود ہے یہ انا عام حالت میں سویا رہتا ہے اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی صورت صرف یہ ہے کہ آپ اس کو سویا رہنے دیں اگر کسی کا روائی سے اس انا کو چھیڑ دیا جاتا ہے تو وہ سام کی طرح کھڑا ہو جائے گا پھر وہ ہر ممکن فساد برپا کرے گا جو اس سے اس کے بس میں ہو اجتماعی زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی نادان یا کسی فسادی آدمی سے آپ کے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے اکثر حالات میں اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی تکلیف کو برداشت کر لیا جائے کیونکہ اگر ابتدائی معمولی تکلیف کو برداشت نہیں کیا جا گیا اس کا جواب دینے کی کوشش کی گئی تو فری کسانی اور زیادہ بھڑک اٹھے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس آدمی نے کنکری کی چوٹ برداشت نہیں کی تھی وہ مجبور ہو جائے گا کہ پتھر کی بارش کو برداشت کرے سبر ایک مصبت عمل عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سبر ایک منفی عمل ہے مگر یہ سراسر غلط فہمی ہے حقیقت یہ ہے کہ سبر ایک مصبت عمل ہے بلکہ وہ مصبت عمل کی بنیاد ہے کیونکہ سبر کے بغیر اس دنیا میں کوئی مصبت عمل نہیں کیا جا سکتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دور میں اطراف عرب کے رئیسوں اور بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط روانہ کیے آپ کا یہ عمل واضح طور پر ایک مصبت عمل تھا مگر اس مصبت عمل کی قیمت سبر تھی اس سے پہلے کہ آپ کو سبر کرنا پڑا اس کے بعد یہ ممکن ہوا کہ وہ حالات پیدا ہوں جس میں مذگورہ قسم کا مصبت عمل انجام دیا جا سکے یہ ایک معلوم بات ہے کہ رئیسوں اور بادشاہوں کے نام یہ خطوط صلح اہدیبیہ کے بعد روانہ کیے گئے ظاہر ہے کہ یہ کام صلح اہدیبیہ سے پہلے بھی ہو سکتا تھا پھر آپ نے اس کو صلح اہدیبیہ کے بعد کیوں انجام دیا اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ صلح اہدیبیہ سے پہلے آپ جنگ و قتال کے حالات میں گھرے ہوئے تھے کاموں پر خرچ ہو رہی تھی ایسے غیر متدل حالات میں حکمرانوں کے نام دعوتی مہم کا منصوبہ بنانا اور اس کی تعمیل کرنا عملاً سخت دشوار تھا صلح اہدیبیہ حقیقتاً مسلمانوں اور ان کے دشمنوں کے درمیان دس سال کا نا جنگ معاہدہ تھا چنانچہ صلح اہدیبیہ کے بعد حالات بالکل متدل ہو گئے اس کے بعد فوراً آپ نے حکمرانوں کے نام خط بھیجنے کا منصوبہ بنایا اور اس کی تعمیل فرمائی جس کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں موجود ہے حقیقت یہ ہے کہ صبر کے بغیر کوئی مضبط عمل نہیں ہو سکتا اگر آپ دائی بننا ہے تو مدعو کے ساتھ تمام جھگڑوں کو یکتر فتر پر ختم کرنا ہوگا اگر آپ کو توازع اخلاق اختیار کرنا ہے تو اپنے سینہ کو تکبر کا قبرستان بنانا ہوگا اگر آپ کو لوگوں کا خیرخواہ بننا ہے تو اپنے اندر اٹھنے والے حسد کی جذبات کو دبانا ہوگا اگر آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر پیدا ہونے والے انتقامی جذبات کو زبا کرنا ہوگا اور یہ سب وہ چیزیں ہیں جو صبر سے تعلق رکھتی ہیں صبر کے بغیر ان کا حصول ممکن نہیں چھوٹی بڑائی ایک صاحب کا واقعہ ہے ان کی دادہ کا میاب تاجر تھے مگر بعد کو ان کی تجارت ختم ہو گئی والدہ اور والد کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا مذکورہ صاحب کے حصہ میں باپ دادہ کا مال تو نہ آیا البتہ یہ احساس نے انہیں وراثت میں ملا کہ میرے باپ دادہ بڑے آدمی تھے وہ بھی نوجوان تھے کہ انہیں معلوم ہوا کہ قصبہ کے ڈاک خانہ میں پوسٹ مین کی جگہ خالی ہے وہ درخواست دے کر پوسٹ مین ہو گئے لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ تمہاری تعلیم صرف آٹھویں کلاس تک ہوئی ہے تم کوشش کر کے ہائی سکول کر ڈالو اس کے بعد تم آسانی سے مقامی ڈاک خانہ میں پوسٹ ماسٹر ہو جاؤ گے اس کے ساتھ کچھ گھر کی کھیتی ہے دونوں کے ملا کر آسانی سے تمہاری زندگی پوری ہوتی رہے گی مگر ان کے جھوٹے فخر کی نفسیات اس میں رکاوٹ بن گئی وہ کبھی کسی کا مشورہ نہ مانے مزید یہ ہوا کہ چھوٹی بڑائی کے احساس کے بنا پر اکثر وہ ڈاک خانہ کی کارکنوں سے لڑ جاتے تھے یہاں تک کہ ایک روز انہوں نے پوسٹ ماسٹر سے جھگڑ کر لیا اور کام چھوڑ کر چلے آئے پوسٹ آفیس کی ملازمت چھوڑنے کے بعد وہ بیکار پڑے رہے نہ کوئی دوسرا کام کیا نہ تعلیم حاصل کی ان کا مشکلہ صرف یہ رہ گیا کہ اپنی فرضی بڑائی کے تذکرے کریں اور اس کے ذریعے جھوٹی تسکینیں حاصل کرتے رہے ملازمت چھوڑنے کے بعد کھیتی سے کام چلتا رہا جس کو وہ بٹائی پر دیے ہوئے تھے یہاں تک کہ ان کی چھے بچے ہو گئے اب مسائل نے پریشان کرنا شروع کر دیا تہاں ان کی جھوٹی بڑائی کا حساس دوبارہ اس میں رکاوٹ بنا رہا وہ اپنی غلطی تسلیم کریں وہ اپنے رشتداروں کو اپنی بربادی کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان سے لڑنے لگے مگر اس غیر حقیقت پسندانہ رویہ نے صرف اس کی بربادی میں اضافہ کیا یہاں تک کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا موجودہ دنیا حقیقتوں کی دنیا ہے یہاں حقیقت سے مطابقت کر کے آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ حقیقت سے مطابقت نہ رکھ کریں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا خدا کی اس دنیا میں چھوٹی بڑائی سے زیادہ بے مانی کوئی چیز نہیں یہاں جھوٹی بڑائی سے زیادہ تباہ کن کوئی ذہنیت نہیں موقع صرف ایک بار کالج کے ایک پرانے استاد کے جملہ نے مجھے بہت متاثر کیا زندگی صرف ایک بار ملتی ہے انہوں نے کہا کہ وہ اپنی زندگی پر تبصرہ کر رہے تھے میں بی ایسی کر کے ملازمت میں لگ گیا تھا ایم ایسی نہیں کی اب کتنے اچھے اچھے چانس میرے سامنے آتے ہیں مگر میں ان سے فیدہ نہیں اٹھا سکتا صرف اس لیے کہ میرے پاس ماسٹر ڈگری نہیں اگر آپ کے پاس آلہ لیاقت نہیں ہے تو آپ آلہ مواقع سے فیدہ اٹھانے سے بھی محروم رہیں گے یہ تبصرہ ہمارے سماج کے تقریباً نانوے فیصد لوگوں پر صادق آتا ہے ابتدائی عمر انسانی کے لئے تیاری کے عمر ہے مگر بیشتر افراد اس عمر کو پوری طرح استعمال میں نہیں لاتے وہ اپنے بہترین وقت کو سستے مشاگل میں ضائع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور کام کرنے کا وقت آ جاتا ہے اب وہ مجبور ہوتے ہیں کہ کم تر تیاری کے ساتھ عملی زندگی کے مدان میں داخل ہو جائیں وہ چاہنے کے باوجود زیادہ ترقی نہیں کر پاتے ان کو ساری عمر اس طرح گزر جاتی ہے کہ اس دنیا میں ان کی صلاحیتوں کے لئے جو آخری امکان مقدر تھا اس سے بہت کم امکان تک وہ پہنچ پاتے ہیں وہ محرومی اور ناکامی کے احساس کے تحت زندگی گزارتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس حال میں مر جاتے ہیں اگر آپ کم تر تیاری کے ساتھ زندگی کے مدان میں داخل ہوئے ہیں تو اس دنیا میں آپ اپنا بھرپور حصہ نہیں پاسکتے اور جو ایک بار محروم رہ گیا وہ گویا ہمیشہ کے لئے محروم رہا کیونکہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے بار بار نہیں ملتی پتھر ہر ایک کے لئے سخت ہے مگر پتھر اس شخص کے لئے نرم ہو جاتا ہے جس نے اس کو توڑنے کا اوزار فرام کر لیا ہو یہی صورت ہر معاملے میں پیش آتی ہے اگر آپ لیاقت اور اہلیت کے ساتھ زندگی کے مدان میں داخل ہوں تو ہر جگہ آپ اپنا حق وصول کر کے رہیں گے اگر لیاقت اور اہلیت کے بغیر آپ نے زندگی کے مدان میں قدم رکھا ہے تو آپ کے لئے اس دنیا میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اپنے مفروضہ حق تلفیق کے خلاف فریاد و احتجاج کرتے رہیں محول سے امید نہ رکھئے بلکہ اپنی محنت اور لیاقت پر بھروسہ کیجئے آپ کو کبھی محول سے شکایت نہ ہوگی محول کی شکایت دراصل محول سے زیادہ خود اپنی نلائقی کا اظہار ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ مطلوبہ تیاری نہیں کی تھی جو محول سے اپنا حق وصول کرنے کے لئے ضروری ہے حقیقت پسندی بھاگ لگانے کا کام بھاگ کانفرنس سے شروع نہیں ہوتا بلکہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ ایک ایک پودے کو وہ حالات فرام کیے جائیں جن میں وہ اپنے ذاتی بچاؤں کی صلاحیت کو برکار لائے اور درخت کی صورت میں ترقی کر کے بھاگ کے مجموعوں کا جز بن جائے یہی طریقہ ملت کی تعمیر کا بھی ہے ملت کی تعمیر دراصل افراد کی تعمیر کا نام ہے فطری صلاحیتوں کو بیدار کر کے اس کو حقیقی انسان کے درجہ پر پہنچانا ایک ایک فرد کے اندر یہ احساس پیدا کرنا کہ وہ دوسرے بھائیوں کے لئے مسئلہ بنے بغیر اپنی ترقیاتی امکانات کو ظہور میں لانے کی جد و جہود کرے اس قسم کے عمل کا نام ملت کی تعمیر ہے اس کے سوا جو کچھ ہے وہ بے فائدہ شروع غل ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں یہ دنیا مقابلہ کی دنیا ہے یہاں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی کے لئے بے روک ٹوک موقع کھلے ہوئے ہوں اور میدان میں اس کا کوئی حریف موجود نہ ہو ایسا نہ کبھی اس زمین میں کسی کے لئے ہوا اور نہ آج کسی کے لئے ایسا ہو سکتا ہے زندگی حقیقتاً رکاوٹوں کے درمیان سے اپنی لئے راستہ نکالنے کا نام ہے نہ کہ رکاوٹوں کی غیر موجودگی میں بے خوف و خطرہ دھوڑنے کا تاریخ کا مطالعہ جس طرح یہ بتاتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا آغاز ہمیشہ رکاوٹوں اور مشکلوں کے درمیان کرنا پڑتا ہے اس طرح تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ رکاوٹیں خواہ کتنی زیادہ ہوں ہمیشہ آدمی کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ کھلا ہوتا ہے جس سے چل کر وہ اپنی منزل پر پہنچ سکے مگر یہ راستہ انہیں لوگوں کے لئے انہی لوگوں کے لئے ہے جو راستے کے بند مقامات پر سر نہ ٹکرائیں بلکہ دوسرے گوشوں میں اپنے لئے کوئی درہ تلاش کر کے آگے بڑھ جائیں پھر تاریخ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ حادثہ خواہ کتنا ہی بڑا ہو اس کی تلافی کی صورت بھی انسان کے لئے ہمیشہ موجود رہتی ہے اس دنیا میں کوئی بھی آفت یا کوئی بھی حادثہ انسان کے لئے اس امکان کو ختم نہیں کرتا کہ وہ دوبارہ زیادہ بہتر مرصوبے کے ساتھ اپنے عمل کا آغاز کرے اور کھوئی ہوئی چیز کو دوبارہ نئے انداز سے حاصل کرے جو کچھ کسی دوسرے انسان کے پاس آئے وہی آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں بشرت یہ کہ آپ اس راز کو جان لیں کہ اس دنیا میں جو کچھ کسی کو ملتا ہے حقیقت پسندانہ جدوجہد سے ملتا ہے نہ کہ تمناوں اور خوش خیالیوں سے دوسروں کا لحاظ کیب بیل روجریس پولٹری کے عالمی شورتیافتہ ماہر ہیں پولٹری مرگبانی پر ان کی ایک مشہور کتاب ہے یہ کتاب ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے بڑے پمینے کی کامیابی پولٹری فارمنگ بڑی حد تک ایک مزاجی قفیت کا معاملہ ہے کوئی شخص جو چڑیوں اور جانوروں کے لئے شفقت کا جذبہ نہ رکھتا ہو وہ اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا پولٹری فارمنگ کے لئے سخت اور سبرازمہ قسم کا روٹین کا کام ہے یہ کام ان لوگوں کو بہت اکتا دینے والا ہوگا جو ایک ہی کام کو ہر روز کرنے کے عادی نہ ہوں وہ بھی بغیر اس امید کے کہ کبھی اس میں انقطع یا تعتیل کا دن آ سکتا ہے کامیابی ایک تھنڈے فیصلوں کا معاملہ ہے بغیر اس کے آدمی ادھر ادھر مڑے یا ذہن کو بدلے گہرائی کے ساتھ مشاہدہ اقدام اور چھوٹی چھوٹی تفصیلات کی بہت بڑی تعداد پر مسلسل اور غیر منطق توجہ مرغبانی کے ماہر نے جواب بات مرغبانی کے لئے کہی ہے مرغبانی کے ماہر نے جو بات مرغبانی کے لئے کہی ہے وہی عام زندگی کے لئے بھی صحیح ہے جس طرح مرگیاں پالنے والا شخص صرف اپنی مرضی پر نہیں چلتا بلکہ وہ مرگیوں کی عادات اور ان کی ضروریات کا لحاظ کرتا ہے اس طرح زندگی میں ہمیں دوسرے انسانوں کے مزاج اور ان کے مفادات کو ریایت کرنا ہے دوسروں کی عزت کر کے ہی ہم دوسروں کے درمیان عزت پا سکتے ہیں دوسروں کے لئے مفید بن کر ہی ہم دوسروں کے لئے اپنے لئے فیدہ بنا سکتے ہیں اس دنیا میں ذاتی کامیابی اور دراصل دوسروں کی کامیابی میں مددگار بننے کا نام ہے جو لوگ صرف اپنے کو جانے اور دوسروں کو نہ جانے وہ اس دنیا میں کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے ہار مان لینا امریکہ کے ایک شخص نے 1831 میں تجارت کی وہ اس میں ناکام ہو گیا 1832 میں اس نے ملکی سیاست میں حصہ لیا مگر وہاں بھی اس نے شکست کھائی 1834 میں اس نے دوبارہ تجارت کی اس بار وہ اپنی تجارت کو چلانے میں ناکام رہا 1841 میں اس کے اصحاب جواب دے گئے 1843 میں وہ دوبارہ سیاست میں داخل ہوا اس کو امید تھی کہ اس بار اس کی پارٹی اس کو کانگریس کی میمبری کے لیے نامزد کرے گی مگر آخری وقت میں اس کی امید پوری نہ ہو سکی اس کا نام پارٹی کے امیدواروں کے فیرستوں میں نہیں آیا 1855 میں اس کو پہلی بار موقع ملا کہ وہ سینٹ کے لیے کھڑا ہو مگر وہ الیکشن ہار گیا 1858 میں وہ دوبارہ سینٹ کے الیکشن میں کھڑا ہوا اور دوبارہ شکست کھائی یہ بار بار ناکام ہونے والا شخص ابراہیم لنکن تھا وہ 1860 میں امریکہ کا صدر منتخب ہوا اس نے امریکہ کی تعمیر میں اتنا بڑا کام کیا کہ آج وہ نئے امریکہ کا میمار سمجھا جاتا ہے ابراہیم لنکن کو امریکہ کی قومی اور سیاسی تاریخ میں اتنا معزز نام کیسے ملا وہ اس اونچے مقام تک کس طرح پہنچا ڈاکٹر نامرن ونس پیل کے الفاظ میں اس کا جواب یہ ہے وہ جانتا تھا کہ شکست کو کس طرح تسلیم کیا جائے حقیقت پسندی زندگی کا سب سے بڑا راز ہے اور ہار ماننا حقیقت پسندی کی آلہ ترین قسم ہار ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس حقیقت واقعے کا اطراف کر لیں کہ آپ دوسروں سے آگے نہیں ہیں بلکہ دوسروں سے پیچھے ہیں بلفاز دیگر آپ جہاں فی الواقع ہیں وہیں نظری طور پر اپنے آپ کو کھڑا مان لیں ہار ماننے کے بعد آدمی فوراً اس حسیت میں ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا سفر شروع کر سکے کیونکہ سفر ہمیشہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں آپ فی الواقع ہیں نہ کہ وہاں جہاں ابھی آپ پہنچے ہی نہیں سو سال سترہ سو بیاسی میں ایک انگریز ایڈیمبر سے گلس گو آیا اس کے پاس دو سو پونٹ تھے اور ایک لکڑی کا پریس اس نے اس کے ذریعے ایک اخبار جاری کیا ابتدان اس کا نام گلس گو ایڈورٹائزرز تھا یہی وہ اخبار ہے جو اب گلس گو ہیرلڈ کے نام سے مشہور ہے اور اس کی موجودہ اشارت روزانہ چار لاگ ہے اس کے اجرا پر اب دو صدیوں گزر چکی ہیں اس کا بانی جاؤن منرز ہر قسم کے ناموافق حالات سے دو چار تھا البتہ ایک مبصر کے لحاظ الفاظ میں ایک چیز کے افراد کے ساتھ موجود تھی وہ تھا اس کا اتھا جوش limitless enthusiasm اس جوش کے لیے ہر کمی کا بدل بن گیا اس نے ایسے اخبار کی بنیاد رکھی جو دو سو سال سے سلسل جاری ہے درمیان میں شروع کا کے درمیان زبردخت اختلاف پیدا ہوئے مگر وہ حکمت اور صبر کے ساتھ تائے کر لیے گئے جو ایک بار دو سو سال پہلے لکڑی کے پریس میں ہاتھ کے عمل سے چھاپا گیا تھا وہ آج تمام کا تمام automatic machineوں کے ذریعے تیا جاتا ہے اس میں حروف کمپوز نہیں کی جاتے اور نہ ڈھالے جاتے ہیں بلکہ وہ لیند شواؤں کے ذریعے plate پر منقس ہوتے ہیں قاغذ اپنے آپ چھپ کر نکلتا ہے وہ اپنے آپ مڑتا ہے اس کے بعد اس کے بندل بنتے ہیں اور بندل کے اوپر polythene لپٹا جاتا ہے اور پھر dispatch department میں پہنچا دیا جاتا ہے یہ سب کمپیوٹر کے ذریعے انجام پاتا ہے مذکورہ انگریزی اخبار چونکہ برابر دو سال سے جاری ہے اس لیے یہ ممکن ہوا کہ اس دوران میں ہونے والی تمام تباتی اور اشاعتی ترقیوں کی اس تاریخ کا جز بن جائیں وہ اس کی ترقی کے لیے زینہ بنتی چلی گئیں اگر بلفرض وہ ابتدائی پچیس سالے اور پچاس سال میں بند ہو گیا ہوتا تو دنیا میں ہر قسم کی ترقیوں ہوتیں مگر مذکورہ اخبار ان ترقیوں میں حصہ دار بننے کے لیے موجود نہ ہوتا موجودہ دنیا میں کوئی کام دو دن میں انجام نہیں پاتا اس کو کرنے کے لیے دو سو سال درکار ہوتے ہیں مگر دو سو سالہ مرسوبہ کے تکمیل کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے جوش اور استقلال جوش میں عمل ہو اور ثابت قدمی ہو ان دونے چیزوں کے بغیر یہاں کوئی بڑی ترقی ممکن نہیں کامیابی پندرہ سال میں ایک صاحب ایک بیڑی کے کارخانہ میں معمولی ملازم تھے وہاں انہوں نے بیڑی کے کاروبار میں تمام گرسی کھلیے اور اس کے بعد اپنا الگ کام کر لیا انہوں نے پانچ ہزار روپے سے اپنا کام شروع کیا تھا مسلسل محنت کے تقریبا پندرہ سال گزارنے کے بعد ان کا بہت بڑا کارخانہ ہو گیا ایک روز اپنے دوستوں سے اپنی کہانی بتاتے ہو انہوں نے کہا جس طرح بچہ پندرہ سال میں جوان ہوتا ہے اس طرح بزنس بھی پندرہ سال میں جوان ہوتا ہے میں اپنی موجودہ حالت تک ایک ایک دن میں نہیں پہنچ گیا یہاں تک پہنچنے میں مجھے پندرہ سال لگ گیا حقیقت یہ ہے کہ ہر کام پندرہ سال میں ہی پورا ہوتا ہے خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی خواہ وہ کوئی کاروبار ہو یا ملی خدمت ہو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کیسا بھی کوئی نسخہ ہو سکتا ہے جو فوراں کامیابی دے دے وہ خوش خیالیوں کے دنیا میں رہتے ہیں ایک چھلانگ لگاؤ اور منزل تک پہنچ جاؤ قواہد کے لحاظ سے ایک صحیح جملہ ہے مگر زندگی کے حقیقتوں کے تبارے سے یہ بے معنی الفاظ کا ایک مجموعہ ہے جنس کی واقعات کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں گیلن کینگم وہ شخص ہے جو ایک میل کی دوڑ کا چمپین بنا وہ جس سکول میں پڑھ رہا تھا اس میں آگ لگ گئی وہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا اس کا پاؤں اس طرح جھلس کر اٹھا وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا ڈاکٹر نے اتفاق کیا کہ اس کو دوبارہ چلنے اور دوڑنے کے قابل بنانے کے لیے ایک موجزہ کی ضرورت ہے مگر گیلن کینگم کی معذور نے اس کے اندر چلنے اور دوڑنے کا ایک نیا شوق پیدا کر دیا اس کے دل و دماغ میں ساری توجہ اس پر لگ گئی کہ وہ دوبارہ اپنے آپ کو چلنے کی قابل بنائیں اس نے اس طرح مشکیں شروع کر دیں بلاخر اس کے سمجھ میں ایک تدبیر آئی اس نے چلتے ہوئے حل کے دستہ سے لٹک کر گسیٹنے کی مشک شروع کر دی تدبیر کا میاب رہی جب اس کے پاؤں زمین پر ٹکنے کے قابل ہو گئے تو اس نے حمد باندھی اب وہ اپنی مشک اور تیز کر دی بلاخر وہ موجزہ رنمہ ہو رہا تھا جس کے ڈاکٹرو نے پیش گوئی کی تھی وہ باقیدہ چلنے اور دوڑنے کے قابل ہو گیا اس کے بعد اس نے ایک مقابلہ میں حصہ لیا اور ایک میل کے دوڑ کے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ کر اس کا چیمپئن بن گیا مگر گلنڈ کینگم کو یہ کامیابی چند دن میں حاصل نہیں ہوئی اس نے اس منزل تک پہنچنے میں اس کے پندرہ سال لگ گئے پندرہ سالہ جد جہد کے بعد ہی یہ ممکن ہو سکا کہ وہ دوڑ کا چیمپئن بنے حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں پندرہ سال کے بغیر کوئی کامیابی نہیں فلفور نتائج نکالنے پر جو ہستی سب سے زیادہ قادر ہے وہ اللہ ہے مگر اللہ نے اپنی دنیا کا نظام فلفور نتائج کے بنیاد پر نہیں بنایا صرف اس لیے کہ تاکہ انسان کو عبرت ہو اور وہ لاحاصل کوششوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے خدا کی دنیا میں رات دن بے شمار واقعات ہو رہے ہیں بنیاد پر ہوتا ہے یہاں ایک گھاس بھی ایسی نہیں جو خوش فہمی کی زمین پر کھڑی ہو اور ایک کیونٹی بھی نہیں جو حقائق کو نظر انداز کر کے زندہ ہو پھر یہ ایک ایسے ممکن ہے کہ انسان کے لیے خدا کا قانون بدل جائے کامیابی کی بہت شرط ہے کوشش کرنا یعنی وہ کوشش کرنا جو مطلوبہ مقصد کے لیے قانون الہی کے تحت مقدر ہے یہی اصول دنیا کی کامیابی کے لیے ہے اور یہی آخرت کی کامیابی کے لیے ہے خود جاننا پڑتا ہے ٹائمز اف انڈیا میں ایک دلچسپ قصہ شایعہ ہوا ہندوستان کے ایک لیڈر جن کا نام درج نہیں انیس سو ستر میں فرانس گئے پیرس میں ان کی ملاقات ایک فرانسیسی لیڈر سے ہوئی جو حکمران گالس پارٹی سے تعلق رکھتا تھا اخبار کے رپورٹ کے مطابق ہندوستانی لیڈر اور فرانسیسی لیڈر کے درمیان گفتگو کا ایک حصہ حسب زیل تھا فرانسیسی لیڈر نے پوچھا کیا آپ کے پاس پیرس میں کوئی خاص چیز پسند کریں گے کیا آپ پیرس میں کوئی خاص چیز پسند کریں گے ہندوستانی لیڈر نے جواب دیا میں جنرل ڈیگنس سے بہت متاثر ہوں اور میری خواہش ہے کہ ان سے ملاقات کروں کہنے والے نے کہا مگر جناب ان کا تو انتقال ہو گیا ہندوستانی لیڈر نے کہا کیا ہندوستان میں فرانس کی حالات بتاتے ہوئے تو کسی نے مجھ سے یہ بات نہیں کہی کہنے والے نے دوبارہ کہا انہوں نے فرض کیا ہوگا آپ اس کو جانتے ہیں جنرل ڈیگال چار سال پہلے مر چکے ہیں یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر بات بتائی نہیں جا سکتی ضروری ہے کہ آدمی خود کچھ باتوں کو جانے سننے والا اگر پچاس فیصد بات جانتا ہو تو اس کا بقیہ پچاس فیصد بات بتائی جا سکتی ہے اگر وہ نفس بات پہلے سے نہ جان چکا ہو تو بقیہ نسبی وہ نہ جان سکے گا خواہ وہ بات کتنے ہی معقول ہو اور کتنے زیادہ دلائل کے ساتھ اس کو پیش کر دیا جائے آج کسی سے کہیے کہ فلان کھلاڑی نے سنچری بنائی تو وہ فوراں سمجھ لے گا کہ اس سے مراد کرکٹ کے ایک سکور کی ہے مگر یہی کہیے کہ قوم کی ترقی کے لیے ایک سنچری کے جدوجہد درکار ہے تو اس کا کوئی نہیں سمجھتا کیونکہ ترقی کیونکہ تعمیر قوم کے معاملے میں سو سالہ جدوجہد سے واقف نہیں کیونکہ وہ شخص تعمیر قوم میں سو سالہ جدوجہد سے واقف نہیں پتھر کا سبق راجستان کا ایک طالب علم ہائی سکول میں فیل ہو گیا دوسرے سال اس نے پھر امتحان دیا مگر وہ دوبارہ فیل ہو گیا اس کے بعد جب اس کے تیسرے سال نتیجہ آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ اب بھی فیل ہے تو اس کو سخت دھگا لگا وہ اتنا بیزار ہوا کہ گھر سے بھاگ نکلا چلتے چلتے وہ ایک گاؤں کے کنارے پہنچا اس کو پیاس لگ رہی تھی اس نے دیکھا کہ ایک کونہ ہے جس پر کچھ عورتیں اور بچے پانی بھرے ہیں وہ کونہ کے پاس پہنچا تاکہ اپنی پیاس بجھا سکے مگر وہاں اس نے ایک منظر دیکھا منظر بظاہر چھوٹا سا تھا مگر وہ اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنی پیاس بھول گیا اس کو اچانک محسوس ہوا کہ اس نے پانی سے زیادہ بڑی ایک چیز پالی ہے اس نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ جو پانی بھرنے کے لئے کونہ پر آتے ہیں عام طور پر ان کے ساتھ دو عدد مٹی کے گھڑے ہوتے ہیں ایک گھڑے کو وہ کونہ کے قریب ایک پتھر پر رکھ دیتے ہیں اور دوسرے گھڑے کو کونہ میں ڈال کر پانی نکالتے ہیں اس نے دیکھا کہ پتھر پر گھڑا رکھا جاتا ہے اور وہ گھڑا رکھتے رکھتے گھس گیا ہے گھڑا مٹی کی چیز ہے اس نے سوچا کہ مگر وہ بار بار بہت دنوں تک ایک جگہ رکھا گیا تو اس کی رگڑ سے پتھر گھس گیا استقلال کے ذریعے مٹی نے پتھر کے اوپر فتح حاصل کر لی مسلسل عمل نے کمزور کو طاقتور کے اوپر غالب کر دیا پھر اگر میں برابر محنت کروں تو کیا میں امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا کیا کوشش کے اضافے سے میں اپنی کمی پر قابو نہیں پاسکتا یہ سوچ کر بھاگ گئے ہوئے طالب علم کی قدم رک گئے وہ لوٹ کر اپنے گھر واپس آ گیا اور دوبارہ تعلیم میں اپنی محنت شروع کر دی اگلے سال وہ چوتھی بار ہائی سکول کے امتحان میں بیٹھا اس بار نتیجہ ہرندگیز پر مختلف تھا اس کے پرچے اتنے اچھے ہوئے کہ اول درجہ میں پاس ہو گیا تین بار ناکام ہونے والے نے چوتھی کوشش میں نمائیہ کامیابی حاصل کی پتھر کا یہ سبق نجوان کی زندگی کے لئے اتنا اہم ثابت ہوا کہ اس کی زندگی کا روح بدل گیا جو طالب علم ہائی سکول میں مسلسل ناکام ہو کر بھاگا تھا وہ اس بار مسلسل فسٹ آنے لگا یہاں تک ایم اے میں اس نے ٹاپ کیا اس کے بعد وہ ایک سکولرشپ پر اعلیم یافتے کے لئے تعلیم کے لئے بیرون ملک گیا اور وہاں سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے جو صرف ایک گاؤں میں پیش آیا ہو حقیقت یہ ہے کہ ہر جگہ ایسے پتھر موجود ہیں جو آدمی کو زندگی میں سبق دے رہے ہیں کہ جو ناکامیوں میں سے کامیاب بن کر نکلے انہیں کا اشارہ دیتے ہیں اگر آدمی کے اندر نصیحت لینے کا مزاج ہو تو وہ اپنے قریب ہی ایسا ایک پتھر پالے گا جو خاموش زبان میں اس کو وہی پیغام دے رہا ہو جو مذکورہ نوجوان نے اپنے پتھر سے جب مذکورہ نوجوان کو اپنے پتھر سے ملا تھا یہ وقت کا سوال ہے نہ کہ قیمت کا آکسفورڈ یونیسٹی 1143 میں قائم ہوئی اس کے ہرے ہرے لون ساری دنیا میں مشہور ہیں ایک امریکن کروڑ پتی نے اس کے لان دیکھے تو ان کو بہت پسند آئے ان نے چاہا کہ ایسا ہی لان ان کو کوٹھی میں بھی ہو ایسا لان کتنے ڈالر میں تیار ہو جائے گا اس نے آکسفورڈ کے مالی سے پوچھا مفت میں مالی نے سنجیدگی سے جواب دیا وہ کیسے اس طرح کہ آپ اپنی زمین کو ہموار کر کے اس پر گھاس جما دیجئے جب گھاس بڑھے تو اس کو کاٹ کر اوپر سے رولر پھیر دیجئے اس طرح پانچ سو برس تک کرتے رہیے جب پانچ سو سال پورے ہوں گے تو ایسا ہی لان آپ کے یہاں تیار ہو جائے گا یہ وقت کا سوال ہے ناکی قیمت کا شام کے وقت سورج آپ کے اوپر غروب ہو جائے اور آپ دوبارہ صبح کا منظر دیکھنا چاہیں تو آپ کو پوری رات تک انتظار کرنا ہوگا رات کا وقفہ گزارے بغیر آپ دوبارہ صبح کے محول میں آنکھ نہیں کھول سکتے آپ کے پاس ایک بیج ہے اور آپ اس کو درخت کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے اس کو سوا چارہ نہیں کہ پچیس سال تک انتظار کریں اس سے پہلے آپ کا بیج ایک سر سب درخت کی صورت میں کھڑا نہیں ہو سکتا اس طرح قدرت کے تمام واقعات کے ظہور کے لئے ایک وقت مقرر ہے کوئی آدمی اپنے مقررہ وقت سے پہلے ظہور میں نہیں آتا وقت سے مراد وہ مدت ہے جس میں ایک طریقے عمل جاری ہو کر اپنے تکمیل کو پہنچتا ہے قدرت کے پورے نظام میں یہی اصول کار فرما ہے انسان کے سوا بکیہ کائنات میں یہ اصول برہ راست خدای انتظام کے تحت قائم ہے اور انسان کو اپنے ارادے کے تحت اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے کائنات اپنے پورے نظام کے ساتھ انسان کو یہ عملی سبق دے رہی ہے کہ واقعات کے ظہور کے لئے وہ کون سی حقیقی تدبیر ہیں جن کو اختیار کر کے آدمی اس طرح کامیاب اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے شخصی زندگی کی تعمیر کا معاملہ ہو یا قومی زندگی کی تعمیر کا دونوں معاملات میں انسان کے لئے باہت صورت یہ ہے کہ وہ آغاز کرے اپنے سفر جاری رکھے اور مطلوبہ مدد سے پہلے نتیجہ دیکھنے کی تمنہ نہ کرے ورنہ اس کا انجام اس مسافر کا ہوگا جو ایک دوڑتی ہوئی ٹرین میں بیٹھا ہو اور اسٹیشن کے آنے سے پہلے اسٹیشن پر اترنا چاہے ایسا مسافر اگر وقت سے پہلے اپنا ڈبا کا دروازہ کھول کر اتر پڑے تو اس کے بعد وہ جہاں پہنچے گا وہ قبر ہوگی نہ کہ اس کی مطلوبہ منزل ہر کامیابی سب سے زیادہ جو چیز مانگتی ہے وہ وقت ہے مگر کامیابی کی یہی وہ قیمت ہے جو آدمی دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا لگاتار عمل کمنس چین کے سابق چیرمن موزی تنگ نے ایک دلچسپ کہانی لکھی ہے پرانے زمانے میں چین کے علاقہ میں ایک بڑھا آدمی رہتا تھا اس کے مکان کی سمت جنوب کی طرف تھی اس بڑھے آدمی کو مشکل یہ تھی کہ اس کے دروازے کے سامنے دو اونچے اونچے پہاڑ کھڑے ہوئے تھے ان پہاڑوں کی وجہ سے سورج کی کرنے اس کے گھر میں کبھی نہیں پہنچتی تھی ایک دن اس بڑھے آدمی نے اپنے جوان بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا آؤ ہم اس پہاڑ کو کھود دیں یہاں سے کھود کر اسے ہٹا دیں تاکہ سورج کی کرنے ہمارے گھر میں بلا رکاوٹ داخل ہو سکیں بڑھے آدمی کے پڑوسی کو اس کا یہ منصوبہ معلوم ہوا تو وہ اس پر ہسا اس نے اس بڑھے آدمی سے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ تم اتنے بے وکوف آدمی ہو لیکن مجھے یہ گمان نہ تھا کہ تم اتنا زیادہ بے اکل ہوگے آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنی خدائی کے ذریعے ان اونچے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دو بڑھے آدمی نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا تمہارا کہنا دوست ہے لیکن اگر میں مر گیا تو اس کے بعد میرے بیٹے اس کو کھو دیں گے ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے پھر ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے اس طرح خدائی کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا تم جانتے ہو کہ پہاڑ آئندہ اور زیادہ بڑے نہیں ہو جائیں گے ہر مزید خدائی ان کے حجم کو کم کرتی رہے گی اس طرح آج کے دن نہیں تو اگلے دن یہ مسئیبت ہمارے گھروں کے سامنے سے دور ہو جائے گی یہ کہانی بہت خوبصورتی کے ساتھ بتا رہی ہے کہ بڑی کامیابی کے لیے ہمیشہ بڑا منصوبہ درکار ہوتا ہے اگر آپ اس دنیا میں کوئی بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑے منصوبہ کیلئے بھی تیار رہنا چاہیے اور ان تمام تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے جو ایک بڑے منصوبہ کو مسلسل چلانے کے لیے ضروری ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ مسائل کے مقابلہ میں ان کے حل کی طاقت زیادہ ہوتی ہے مسائل ہمیشہ محدود ہوتے ہیں اور حل ہمیشہ لا محدود اگر آپ حل کے اس کیم کو نسل در نسل چلا سکیں تو آپ ہر پہاڑ کا پہاڑ کو کار سکتے ہیں اور ہر دریا کو عبور کر سکتے ہیں جو شخص لگتار عمل کیلئے تیار ہو اس کیلئے کوئی پہاڑ پہاڑ نہیں اور کوئی دریا نہیں بڑا کام کرنے والے دنیا میں ہمیشہ دو قسم کے انسان ہوتے ہیں ایک وہ انسان جن کا حال یہ ہو کہ وہ جو کچھ کرے اس کی قیمت معافضے کے وصول کرنا چاہے دوسرا انسان وہ ہے جو کچھ کرے اسے بھول جائے اسے اپنے کیے کا کوئی معافضہ نہ ملے تب بھی وہ شکایت نہ کرے اس کی تسکین کا سامان یہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو مقصد میں لائے ہوئے ہیں نہ یہ کہ اس کو اس کے عمل کا فوری معافضہ مل رہا ہے پہلی قسم کے لوگ بھی انسان ہیں اور دوسری قسم کے لوگ بھی انسان مگر دونوں میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ ظاہری صورت کے سوا دونوں میں کوئی چیز شریک نہیں پہلی قسم کے لوگ صرف بازار چلاتے ہیں جبکہ دوسری قسم کے لوگ تاریخ بناتے ہیں یہی دوسری قوم کے لوگ انسانیت کا اصل سرمایہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بڑا کام کرنے کے لئے ہمیشہ اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ مل کر کام کریں جب اس طرح لوگ ملتے ہیں تو کسی کو کم ملتا ہے کسی کو زیادہ کوئی کریڈٹ پاتا ہے اور کوئی بے کریڈٹ رہ جاتا ہے کسی کا استقبال ہوتا ہے اور کوئی دیکھتا ہے کہ وہ نظرانداز کیا جا رہا ہے یہ صورتحال بالکل فطری ہے یہ فرق ہمیشہ پیش آتا ہے خواہ وہ کوئی عام تحریک ہو یا کسی پیغمبر کی تحریک ہو ایسی حالت میں متحدہ کوشش کو باقی رکھنے کے لئے واحد قابل عمل صورت صرف یہ ہے کہ لوگ اپنے حقوق کو بھول جائیں اور صرف اپنی ذمہ داری کو یاد رکھیں اس مزاج کی ضرورت صرف اس لئے نہیں ہے کہ اجتماعی جد جہد میں کچھ لوگ بے معافظہ رہ جاتے ہیں بلکہ اس لئے بھی ہے کہ ملنے والا معافظہ اکثر آدمی کے اپنے اندازے سے کم ہوتا ہے چنانچہ معافظے ملنے پر بھی وہ تمام شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو اس وقت پیدا ہوتی ہیں جبکہ سیرے سے کوئی معافظہ ملا ہی نہ ہو بڑا کام کرنے والے لوگ وہ ہیں جن کا حال یہ ہو کہ ان کا عمل ان کے معافظے ان کا معافظہ بن جائے اپنی ذمہ داری بھرپور طور پر ادا کر کے ان کو وہ خوشی حاصل ہو جو کسی شخص کو اس وقت ہوتی ہے جبکہ اس کے کام کے نتیجہ میں اس کا کوئی بہت بڑا انام حاصل ہو جائے روخ صحیح کیجئے ایک مغربی مفقر نے کہا ہے کامیابی کے راستے کی اکثر رکاوٹوں کو تم نے دور کر لیا ہے اگر تم نے یہ جان لیا کہ محض حرکت اور صحیح روخ پر حرکت میں کیا فرق ہے ہر سرگرمی بظاہر سرگرمی معلوم ہوتی ہے آپ اپنے گاڑی مطلوبہ منزل کے سمت میں چلا رہے ہوں یا منزل کے بالکل الٹی سمت میں اپنی گاڑی دوڑا رہے ہوں دونوں حالتوں میں دیکھنے والوں کو گاڑی یقصان طور پر حرکت کرتی ہوئی نظر آئے گی مگر دونوں میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ ایک حرکت آپ کو ہر آن منزل کے قریب تر کرتی رہے گی اور دوسری حرکت ہر آن منزل سے دور انفرادی زندگی کا معاملہ ہو یا اجتماعی زندگی کا ہمیشہ یہ ضرورت ہوتی ہے کہ حالات اور وسائل کا جائزہ لے کر اس کے مطابق صحیح رخ پر سفر کرنا شروع کر دی جائے ایسا سفر دیر پا یا سویر منزل تک پہنچ جاتا ہے اس کے برقس اگر علل ٹپ طریقہ پر ایک دور جاری کر دی جائے تو ایسی دور صرف نقصان اور بربادی پر ختم ہوگی اگر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سوچے سمجھے بغیر ایک کام شروع کر دیتے ہیں یا وقتی جذبات کی اثر سے کوئی کاروائی کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد جب اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو دوسروں کی شکایت کرتے ہیں تو ان کی زد اور تاثب کی وجہ سے ایسا ہوا حالانکہ اگر وہ گہرائی کے ساتھ سوچیں تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنے کو کرنا سمجھ لیا حالانکہ کرنا صرف وہ ہے جو درست طریقہ پر ہو اور درست سمت میں کیا جائے نہ کہ درست اور نادرست کا لحاظ کیے بغیر بس یوں ہی ہاتھ پاؤں چلانا شروع کر دینا ہے اگر ایسا ہوتا تو آدمی اپنی ناکامی کے لئے دوسروں کو الزام دیتا ہے حالانکہ دوسروں کو اس کے خلاف جو موقع ملا وہ اس لئے ملا کہ اس نے خود غلط راستے پر سفر کرنا شروع کیا تھا اگر اس نے واقعی رخ سے اپنا سفر شروع کیا ہوتا تو اس کی نوبت ہی نہ آتی کہ کوئی اس کے راستے میں ہائل ہو جائے وہ اس کی کامیابی کے سفر میں ناکامی اور بربادی کا سفر بنا دے فرد کی سطح پر ایک شخص بائی سیکل پر سفر کر رہا تھا اچانک اس کا بریک جام ہو گیا وہ اتر کر سیکل ساز کے پاس گیا مسافر کا خیال تھا کہ جس مقام پر اس کا بریک جام ہوا ہے سیکل ساز اسی مقام پر ہاتھ لگا کر اس کو درست کرے گا مگر سیکل ساز نے ہتھوڑی لی اور بالکل دوسرے مقام پر ٹھوکنا شروع کر دیا مسافر ابھی اپنی حیرت کا اظہار نہیں کر پائے تھا کہ مستری نے کہا بس ٹھیک ہے لے جائیے اگلے لمحے سیکل اپنے مسافر کو لیے دوسری بار سڑک پر دور رہی تھی یہی معاملہ انسانی زندگی کا بھی ہے اگر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ظاہری اس باب کو دیکھ کر سمجھ لیتا ہے کہ خرابی یہاں ہے وہ اس مقام پر ٹھوک پیٹ شروع کر دیتا ہے مرہ خرابی دور نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ خرابی کی اصل جڑکہیں اور ہوتی ہے اور جب تک اس اصل جڑکی اصلہ نہ کی جائے خرابی کی اصلہ نہیں ہو سکتی مثلا قوم کے اندر اتحاد نہیں ہے اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے لوگ آپس میں اختلافات میں غیروں سے مل جاتے ہیں اور ان کی کوئی اجتماعی آواز نہیں ہے وغیرہ ان مظاہر کو دیکھ کر ایک شخص کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ اٹھتا ہے اور وہ فورا اجتماع اور کنونشن کے اصلحات میں سوچنے رکھتا ہے اس کو کام یہ نظر آتا ہے کہ قوم کے افراد کو جمع کر کے پر جوش تقریریں کی جائیں مگر یہ مسئلہ کا حل نہیں یہ گویا علامتوں پر محنت کرنا ہے حالانکہ اصل حل یہ ہے کہ سبب پر محنت کی جائے زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ بظاہر کہیں اور پیدا ہوتا ہے اور اس کے حال کا راز کہیں اور ہوتا ہے مثلا قوم کے اندر اگر اتحاد نہیں ہے تو اس کا سبب افراد کی بے اتحاد ہی ہوگی ایسی حالت میں آپ اتحاد کانفرنس کر کے لوگوں کے اندر اتحاد پیدا نہیں کر سکتے پہلے افراد کی سطح پر اتحاد پیدا کیجئے اس کے بعد قوم کی سطح پر آپ اپنے اتحاد پیدا کر سکتے ہیں اس دنیا کا قانون یہی ہے کہ یہاں پھل پر محنت کرنے والے کو پھل نہیں ملتا یہاں پھل صرف وہ شخص پاتا ہے جس نے بیج پر محنت کرنے کا ثبوت دیا ہو اتنی عقل جانور کو بھی ہوتی ہے قرآن میں آدم کی بیٹوں کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے ایک بھائی نے غصہ میں آ کر دوسرے بھائی کو قتل کر دیا یہ کسی انسان کی قتل کا پہلا واقعہ تھا قاتل کی سمجھ میں نہ آیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیا کرے اس وقت اللہ نے ایک قوہ بھیجا اس نے مرے ہوئے قوے کو اس کے سامنے دفن کیا اس نے اپنے چونچ اور پنجے سے زمین کھو دی اور مردہ قوے کو اس کے اندر رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی یہ دیکھ کر قاتل بولا افسوس ہے مجھ پر میں اس قوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں چھپانے کی تدبیر کرتا سورہ مائدہ یہ نسل انسانی کی ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے اس وقت تک اس وقت سے اب تک برابر خدا یہ کر رہا ہے کہ وہ ہیوانات میں سے کسی حیوان کو بھیج کر ہماری زندگی کے بارے میں سبق دیتا ہے مگر انسان مشکلی سے ایسا کرتا ہے کہ وہ اس قسم کے واقعات سے اپنے لئے سبق لے یہاں ایک پرندے کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے جس میں ہمارے آج کیلئے بہت بڑا سبق ہے ایک پرندے کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے جس میں ہمارے لئے بہت بڑا سبق ہے ابابیل نے چھت کی لکڑی میں گھونسلا بنایا گھونسلا مٹی کا تھا نار اور مادہ دونوں تھوڑی تھوڑی گیلی مٹی اپنے چونچ سے لاتیں اور اس گھونسلا کی تعمیر کرتی لگتار محنت کے بعد گھونسلا تیار ہو گیا ابابیل اس کے اندر انڈا دے دیا اور ایک روز ابابیل کا جوڑا گھونسلا میں بیٹھا ہوا تھا چار انڈے اور دو ابابیلوں کا بوجھ گھونسلا کے لئے ناقابل برداشت ثابت ہوا اور لکڑی سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا انڈے ٹوٹ کر برباد ہو گئے اس کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ابابیلیں پوری چھت میں چار ان طرف اوڑ رہی تھی وہ چھت کی لکڑیوں میں اپنے اگلے گھونسلے کے لئے زیادہ مضبوط محفوظ جگہ تلاش کر رہی تھی بلاخر انہوں نے اپنے لئے ایک ایسی جگہ پالی جو غیر ہموار ہونے کی وجہ سے گھونسلے کو زیادہ سنبھال سکتی تھی پہلی بار ابابیلوں نے خالی مٹی کا گھونسلا بنایا تھا اب دوسری بار انہوں نے جو مٹی لانے شروع کی اس میں گھاس ملی ہوئی تھی پہلے تجربے کے بعد انہوں نے صاف گھارے کو ناکافی پایا تو انہوں نے گھاس ملے ہوئے گھارے سے گھونسلا بنانا شروع کیا وہ یا پہلے اگر خالی مٹی تھی تو اب آہان بستا رین فورسٹ مٹی گھونسلے کے لئے منتخب کی گئی نتیجہ ظاہر ہے کہ دوسرا گھونسلا زیادہ مضبوط اور جمع ہوا تھا وہ اپنی جگہ پر قائم ہو گیا اور اس میں جو انڈے دیے گئے وہ محفوظ رہے یہاں تک کہ ان میں بچے نکل آئے بچے اپنی ماں کے ساتھ اڑ کر فضاء میں غائب ہو گئے یہ واقعہ خرشید احمد بسمل صاحب پیدائش 1947 کی اپنے مکان کا ہے جو تھانہ منڈی کے رہنے والے تھے انہیں 19 ستمبر 1989 کو اپنا مذکورہ کمرہ دکھایا اور مجھے یہ واقعہ بیان کیا جانور کی کوشش اگر پہلی بار ناکام ہو جائے تو دوسری کوشش سے پہلے وہ یہ معلوم کرتا ہے کہ اس کے عمل میں کون سی کمی تھی جس نے اس کے منصوبہ کو ناکام بنا دیا اور پھر زیادہ کامل منصوبے کے تحت دوسری تعمیر کرتا ہے مگر ہمارا آشیانہ گرتا رہتا ہے اور کبھی ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ اپنی کمی کو معلوم کر کے زیادہ مستحقم تعمیر کا منصوبہ بنائے سنگی میں وہ ست ایک شخص نے شہر میں اینک کی دکان کھولی اینک بیچنے والوں کو اپنے گاہکوں کے سہولت کیلئے آنکھ کا ٹیسٹ کا انتظام بھی کرنا ہوتا ہے تاکہ آدمی ایک ہی جگہ اپنی آنکھوں میں چانچ کرائے اور وہیں سے اینک بھی لے لے اگر اس آدمی کی دکان ٹیسٹ کی ضرورت کیلئے چھوٹی تھی آنکھ کی ٹیسٹ میں دور کی نگاہ جانچنے کے لئے اصولاً اٹھارہ فٹ کا فیصلہ پڑھوایا جاتا ہے جبکہ اس دکان میں صرف اس کے نصف کی بغدر گجائش تھی یعنی گاہک کو بٹھانے کے جگہ سے لے کر دروازہ تک کا فیصلہ وہ مشکل نو فٹ بنتا تھا نو فٹ کا شیشہ لگا کر اٹھارہ فٹ کر لیں گے دکاندار نے اپنے دوست کے سوال کے جواب میں کہا دوست نے اس سے پوچھا کہ تم اتنی چھوٹی دکان میں آنکھوں کے ٹیسٹ کا انتظام کیسے کروگے دکاندار نے بتایا کہ پڑھانے والے حروف کا چاٹ جس دیوار پر لٹکا ہو اس کے سامنے دوسری دیوار پر اگر آئینہ لگا دیا جائے اور ٹیسٹ کروانے والے کو اصل چاٹ کے بجائے آئینہ کی عقص میں پڑھوائے جائے تو پڑھنے والے شخص اور پڑھی ہوئی چیز اور پڑھی جانے والی چیز کے درمیان کا فاصلہ خود بخود دو گنا ہو جاتا ہے آدمی کی نگاہ پہلے نو فٹ کا فاصلہ تائے کر کے آئینہ کو دیکھتی ہے پھر آئینہ کے مدد سے اس کی نگاہ مزید نو فٹ کا فاصلہ تائے کر کے چار تک پہنچتی ہے اس طرح کل اٹھارہ فٹ ہو جائیں گے دکاندار نے ایسا ہی کیا چھوٹی دکان کے باوجود اس کے یہاں آنکھوں کے ٹسٹ کا ویسا ہی انتظام ہو گیا جیسا بڑی دکان میں ہوتا ہے یہی اصول زندگی کے ہر معاملہ میں چسپا ہے آپ کے مواقع اگر کم ہوں آپ کے لئے پھیلنے کا دائرہ تنگ ہو تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں آپ اپنے عقل کو استعمال کر کے اپنے نو فٹ کو اٹھارہ فٹ بنا سکتے ہیں آپ کا مکان چھوٹا ہو تو دو منزلہ بنا کر اس کو وسیع کر سکتے ہیں آپ کے پاس سرمایہ کم ہو تو دیانتداری کے ثبوت دے کر اس کی تلافی کر سکتے ہیں آپ کی ڈگری معمولی ہو تو خوش اخلاقی کے ذریعے اس کو زیادہ کرامت بنا سکتے ہیں لڑ لڑ کر آپ کے لئے جیتنے کے مواقع نہیں ہیں تو حکمت کا طریقہ اختیار کر کے اپنے حریف کو قابو ملا سکتے ہیں سیاسی اقتدار میں آپ کو کم حصہ ملا ہے تو اقتصادی میدان میں ترقی کر کے اپنے آپ کو آگے لے کے جا سکتے ہیں تعداد کے اعتبار سے اگر آپ اقلیت میں ہیں تو اتحاد اور تنظیم میں اضافہ کر کے آپ اکثریت کی برابری کر سکتے ہیں ہر چھوٹی دکان بڑی دکان بن سکتی ہے ہر دکان اس وقت اس وقت تک چھوٹی ہوتی ہے جب تک دکاندار نے اس کو بڑھانے والی حکمت کو استعمال نہ کیا ہو بڑھانے والی حکمت کو استعمال کرنے کے بعد اس دنیا میں کوئی دکان چھوٹی دکان نہیں رہتی موجودہ مرزل تک میں سیری سے پہنچا ہوں نہ کی لفٹ سے ایک ٹیلر ماسٹر نے کہا ایک اچھا کوٹ تیار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کوٹ تیار کرنے کا پورا عمل اتنا پوچیدہ ہے کہ کوئی شخص کافی معلومات اور تجربہ کے بغیر اس کو بخوبی انجام نہیں دے سکتا میں اس راہ میں ایک عمر صرف کی ہے اس کے بعد ہی یہ ممکن ہو سکا کہ میں شہر میں سلائی کی ایک دکان کامیابی کے ساتھ چلا رہا ہوں ٹیلر ماسٹر نے اپنی کہانی بتاتے ہوئے کہا کہ اولین میں نے ایک ٹیلر ماسٹر کی شاگردی حاصل کی اس کے جہاں پانچ سال تک کوٹ کی سلائی اور کٹائی کا کام سیکھتا رہا پانچ سال کے مسلسل محنت کے بعد میں اس قابل ہو گیا کہ میں ایک عام کوٹ سی سکتا ہوں مگر جب میں نے اپنی دکان کھول کر کام شروع کیا تو معلوم ہوا کہ ابھی بہت سیکھ مسائل ہیں جن کو حل کرنا باقی ہے ہر آدمی کا جسمانی ڈھانچہ الگ ہوتا ہے اور کسی کوٹ کو پہننے والے شخص کے اپنے ڈھانچہ کے مطابق ہونا چاہیے چنانچہ جو کوٹ میں تیار کرتا تھا اکثر اس میں شکایت ہوتی تھی کیونکہ اس میں گاہک اپنے جسمانی ڈھانچے کے لحاظ سے کچھ فرق ہو جاتا اور کوٹ صحیح نہ آتا اس تجربہ کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ انسانی جسم کی بناوٹ آناٹومی کے اچھے مطالعے کے بغیر یہ ناممکن ہے کہ میں اس میاری کوٹ تیار کر سکوں میں ایک گریجوئٹ تھا میں نے باقاعدہ آناٹومی کا مطالعہ شروع کر دیا اور انسانی جسم کے اوپر کے ساخت کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی اس مطالعہ میں کچھ مزید پانچ سال لگ گئے اس طرح دس سال کی محنت کے بعد یہ ممکن ہوا کہ ہر شخص کے جسم سے ٹھیک مطابقت رکھنے والا کوٹ تیار کر سکوں حتیٰ کہ ان لوگوں کا بھی جن میں کبڑاپن یا کوئی جسمانی فرق ہو جاتا ہے جن میں کبڑاپن یا کوئی جسمانی فرق پیدا ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کا کوٹ بھی میں اس طرح تیار کر سکتا ہوں کہ کہیں کوئی شکن نہ ہو ہر لحاظ سے ایک موضوع کوٹ تیار کرنے کے لیے بہت سی باتیں بطور خود جاننی پڑتی ہیں کیونکہ ہر چیز کا ناپ تو نہیں لیا جا سکتا ایک ٹیلر ماسٹر جسم کے جن حصوں کا ناپ لیتا ہے اگر اس کا علم اتنا زیادہ اتنا ہی ہو تو وہ کبھی ایک میاری کوٹ تیار کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا ٹیلر ماسٹر نے اپنے فن کے بارے میں اس طرح کی اور بھی کئی باتیں بتائیں اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں تعمیری ملت کے موضوع پر ایک تجربہ کا آدمی کا لیکچر سن رہا ہوں یہ حقیقت ہے ہمارے جو معاشی اور سماجی مسائل ہیں ان میں وہی طریقہ کا آمد ہے جس سے مذکورہ ٹیلر نے کامیابی حاصل کی یعنی لفٹ کے بجائے سیری سے چڑنا زندگی میں کوئی چھلانگ نہیں یہاں ایسا کوئی بٹن نہیں کہ آپ اس کو دبائیں اور اچانک ایک لفٹ متحرک ہو کر آپ کے اوپر پہنچا دیں یہاں تو زینہ برینہ ہی سفر تائک کیا جا سکتا ہے آپ سیڈی کے ذریعے اپنی زندگی کو کامیاب بنا کر ایک لفٹ خرید سکتے ہیں مگر لفٹ کے ذریعے اپنی زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتے ہیں ملت کا درخت اگانے کے لیے سابق صدر امیر کا جان اف کینڈی نے ایک بار لوٹے کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا اپنا ایک قصہ نکل کیا اس کی الفاظ یہ تھے میں نے ایک بار اپنے باغبان سے ایک درخت کا پودل لگانے کے لیے کہا باغبان نے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ یہ درخت بہت دیرے دیرے بڑھتا ہے اور اس کو پورا درخت بننے میں ایک سو سال لگ جائیں گے میں نے جواب دیا ایسی حالت میں تو ہم کو بالکل اپکت ضائع نہیں کرنا چاہیے تو آج ہی دو پہر بعد اس کا پودل لگا دو ملت کی تعمیر ترقی کا ایک طویل المدت منصوبہ ہے فرد اور اجتماع کی سطح پر بشمار سباب فرام کرنے کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ جب ملت اپنی پوری شان کے ساتھ زندہ ہو اور وہ ایک طاقتور قوم کی حیثیت سے زمین پر اپنی جگہ حاصل کرے مگر جب اس قسم کا منصوبہ پیش کیا جائے تو کہنے والے فوراں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو لمبا منصوبہ ہے اس کو پورا ہونے میں سو سال لگ جائیں گے ایسے لوگوں کو ہمارا جواب صرف یہ ہے کہ جب ایسا ہے تو ہمیں ایک لمحہ کے لئے بھی اپنا وقت کھونا نہیں چاہیے ہم کو چاہیے کہ ہم آج ہی پہلی صف میں اپنا درخت کو نصب کر دیں ایک طاقتور درخت ہمیشہ سو سال میں ہی تیار ہوتا ہے اس لئے جو شخص طاقتور درخت کا مالک بننا چاہتا ہو اس کے لئے سو سالہ باغبانی کے سوا کوئی چارہ نہیں اگر وہ ایسا کرنے کی بجائے سڑکوں پر نکل کر درخت سیتا گر شروع کر دے یا کسی میدان میں جمع ہو کر باغی ملت زندہ بعد کے نعرے لگانے لگے تو یہ اہم کانہ حرکت ہوگی جس سے نہ کوئی درخت ہوگے گا اور نہ باغ والا بنے گا اس کا واحد انجام صرف یہ ہے کہ وہ اس وقت کو مزید ضائع کرے گا جو درخت ہوگانے کے لئے اس کو قدرت کے ساتھ مل کر حاصل کرنا تھا آپ کے پاس مکان نہ ہو اور آپ کے سڑک پر کھڑے ہو کر پھل جھڑی چھوڑنے لگیں تو اس سے آپ شہر میں ایک مکان کے مالک نہیں بن جائیں گے اس طرح ملت کا نام لے کر کچھ لوگ سیاسی شعبدہ بازی کرنا لگیں اور اس قسم کے شعبدوں سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمین پر ملت کا قلعہ کھڑا ہو جائے اشعار کی دنیا میں صرف تک بندوں کے ذریعہ بڑے بڑے انقلاب نہیں لائے جا سکتے اشعار کی دنیا میں صرف بندوں کے ذریعے یعنی بندوں شیر کے جو نصر ہوتے ہیں ان کے ذریعے بڑے انقلاب نہیں لائے جا سکتے ایک خطیب نے اپنے پرجوش الفاظ کے ذریعے آنن فانن ایک پندال کو شاندار کامیابیوں کے آسمان پر پہنچا سکتا ہے مگر ایک حقیقی واقعے کو ظہور میں لانا ایسا سبر آزما کام ہے جو طویل منصوبہ بندی اور مسلسل جز جہود کے بغیر ممکن نہیں اتدائی تیاری ٹکسٹائل انڈسٹری میں ایک اسطلاح استعمال کی جاتی ہے جس کو پیشگی عمل پری ٹریٹمنٹ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی کپڑے کو ضروری کاروائیوں سے اس قابل بنایا جائے تاکہ وہ اگلے مرحلہ کے عمل کو قبول کر سکے کپڑے کو اگر رنگ نہ ہے تو ضروری ہے کہ پہلے اس کی صفائی کی جائے اس کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ رنگ کو پوری طرح پکڑ سکے اگر وہ بخوبی طور پر صاف نہ ہو یا رنگ کو جذب کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا نہ کی گئی ہو تو رنگ اس پر اچھی طرح ظاہر نہیں ہو سکتا اندازہ کیا گیا ہے کہ رنگ ہوئے کپڑوں کی ستر فیصد نکائے صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو پیشگی طور پر ٹھیک نہیں جائے جاتا پیشگی تیاری کا یہ اصول انسانی معاملات کے اندر بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کپڑے کے معاملے کے لیے اگر ہم اپنے اقدام کا اچھا نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اقدام سے پہلے متعلقہ تیاریاں بھی ضروری مکمل کر لیں ابتدائی ضرورتوں تاریخ تیاریوں کے بغیر جو اقدام کیا جائے گا اس کا انجام اس کپڑے کا سا ہوگا جو پری ٹریٹمنٹ کے بغیر رنگائی کے مرحلے میں داخل کر دیا جائے بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ برا اگر آپ آلہ صفات پر موجود ہیں اگر آپ آلہ صفات وجود میں لانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کے پاس انڈسٹری ہو کیونکہ انڈسٹری ہی اخبارات کو خوراک فرام کرتی ہے جس قوم کے پاس انڈسٹری نہیں اس کے پاس صحافت بھی نہیں اگر آپ الیکشن کے موقع پر اپنے ووٹوں کی طاقت استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے آپ کے اندر اتحاد پیدا ہو چکا ہو اگر آپ صفوں میں اتحاد نہیں تو آپ کے ووٹر منتشر ہو جائیں گے وہ کوئی سیاسی طاقت نہ بن سکیں گے اگر آپ کو اجتماعی اقدام کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کے اندر اجتماعی قیادت ہو یعنی ایک ایسا سردار جس کی بات سب لوگ مانتے ہوں اجتماعی قیادت پیدا کیے بغیر اجتماعی اقدام کرنا صرف ناکامی کی گڑھے میں چھلانگ لگانا ہے بڑی چھلانگ کب امریکی خلاباز نیل آرمسٹرانگ نے جولائے 1969 میں پہلی بار چاند پر قدم رکھا جب وہ اپنی خلای مشین کے اندر ساتھ چاند پر اترا تو امریکہ کے مشن کنٹرول کو اس کی یہ الفاظ مصور ہوئے یہ ایک آدمی کے لیے ایک چھوٹا قدم ہے مگر انسانت کے لیے وہ ایک عظیم چھلانگ ہے آرمسٹرانگ اور اس کے دو ساتھی امریکہ کے تیز بہترین خلابازوں میں چنے گئے ان کے اندر وہ خصوصیات امتیازی درجہ میں موجود تھیں جو اس مشکل تاریخی مہم کیلئے درکار تھیں پرواز میں غیر معمولی مہارت ذہانت اور قوت معاملات کو اخذ کرنے کی صلاحیت برف کی طرح ٹھنڈا ہونے کے باوجود چیلنج کو بے خطر قبول کرنا پھر ان کو شدید قسم کی تربیتی کورس سے گزرنا پڑا مثلا وہ دیر دیر تک گہر پانی میں رہے تاکہ بے وزنی کی حالت کی عادی بن سکیں انہوں نے بے شمار قسم کے ممکن ہنگامی حالات کا تجربہ کیا انہوں نے فلکیات اور خلابازی راکٹ کے پرواز کے کورس پڑھے انہوں نے خلائی کمپیوٹر اور چاند کی طبیعت کا مطالعہ کیا ان کا اکتیس سو ٹن کا اپالٹ ٹو ایک عظیم دیو معلوم ہوتا تھا وہ چونتیس منزلہ عمارت کے برابر اوچہ تھا اس کے اندر آٹھ میلین پرزے تھے اور اکیانویں انجن نصب تھے سب سے اوپر وہ چھوٹی سی مشین تھی اوپر بلند ہو کر دھائی گھنٹہ زمین کا چکر لگایا اس کے بعد اس کی رفتار چار سو تین میل فی منٹ ہو گئی تین سو میل کی بلندی پر پہنچ کر موچ کر کلمبیا الگ ہو گئی اس مشین کے نیچے اوپر تک تمام حصہ پرزوں سے بھرا ہوا تھا خلابازوں کی بیٹھنے کے لیے مشکل سے اتنی چیز جگہ تھی جتنی ایک ٹیکسی میں ہونے ہوتی ہے بلاخر خلاباز چاند پر اترے وہاں سے چونسٹھ پونٹ مٹی ملی انہوں نے چاند کی سطح پر پانچ لاکھ پونٹ کے آلات چھوڑے چاند کی سطح پر انہوں نے دوسری چیز کے ساتھ اپنے قدموں کا نشان بھی چھوڑا جو وہاں تقریباً نصف ملین سال تک باقی رہے گا اتنی زیادہ تیاریوں کے بعد وہ چھوٹا قدم اٹھایا جا سکا جس کا نتیجہ ایک بڑی چھلانگ ہو آغاز نیچے سے ایک شخص جس کی داڑی میں سفیدی آ چکی تھی ریکروٹنگ آفس میں داخل ہوا مجھے سپاہی کی حصیت سے بھرتی کر لیجئے اس نے کہا مگر تمہاری عمر کیا ہے سجن نے پوچھا با سٹھ سال تم اچھی طرح جانتے ہو کہ با سٹھ سال کے عمر سپاہی بننے کے لیے بہت زیادہ ہے سپاہی کے لیے یہ عمر زیادہ ہو سکتی ہے آدمی نے کہا مگر کیا آپ کو کسی جنرل کی ضرورت نہیں ایک انگریزی رسالہ مائی انیس سو بیاسی میں مذکورہ واقعہ چھاپا ہے اس کا عنوان تنزیہ طور پر ان لفظوں میں کیا گیا اوپر سے آغاز سٹارٹنگ ایڈے ٹاپ ایک شخص جنرل کے حدہ سے اپنی فوجی زندگی شروع کرنا چاہیے تو وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا یہی معاملہ عام زندگی کا ہے یہاں کسی کی چھلانگ ممکن نہیں جس طرح درخت کا آغاز بیچ سے ہوتا ہے اس طرح زندگی کی تعمیر کا آغاز بھی ابتدائی نکتے سے ہوتا ہے آخری نکتہ سے آپ اپنی زندگی کا آغاز نہیں کر سکتے تجارت روپیہ لگانے سے شروع ہوتی ہے نہ کہ نفع کمانے سے ڈاکٹری تعلیم محنت سے شروع ہوتی ہے نہ کہ بازار میں شاندار بورڈ لگانے سے مکان کی تعمیر بنیاد سے شروع ہوتی ہے نہ کہ چھت ڈالنے سے کھانے کا آغاز فصل بونے سے ہوتا ہے نہ کہ دسترخان لگانے سے کارخانہ کا آغاز مشین کی فرامی سے ہوتا ہے نہ کہ تیار مال بیچنے سے وغیرہ اس طرح اجتماعی معاملات میں آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ افراد کے اندر مخصد کا شعور ابھارا جائے اس کو مینٹی اور دیانتدار بنایا جائے اس کے اندر برداشت اور اتحاد کی صلاحیت پیدا کی جائے قوم کے افراد میں قابل لحاظ تک ان صلاحیتوں کو پیدا کرنے سے پہلے اگر عملی اقدام شروع کر دیا جائے تو وہ صرف ناکامی پر ختم ہوگا اس قسم کی قومی تعمیر کے مثال بلکل ایسے ہوگی جیسے دیوار بنانے سے پہلے چھت کھڑی کرنے کی کوشش کی جائے ایسی چھت ہمیشہ اٹھانے والوں کے سر پر گرتی ہے اس طرح افراد کی تعمیر سے پہلے قومی اقدام اٹھانا ناکامی اور بربادی کا بربادی پر ختم ہوتا ہے الٹا احرام دلی کے سب سے اوچھی امارت وکاس مینار ہے جب یہ امارت بنی اور اخبار میں اس کی خبر چھپی تو خبر کا پہلا لفظ یہ تھا شہر کی اکیس منزلہ امارت تیار ہو گئی ظاہر ہے کہ امارت اس طرح نہیں بنی کہ اس کی اکیس منزل سب سے پہلے بن کر کھڑی ہو گئی ہو امارت کی تعمیر کا کام اس کی بنیاد سے شروع ہوا پھر ہوتے ہوئے کئی سال میں اوپری منزل تک پہنچا مگر خبر کی ترتیب میں اکیس منزل کا لفظ سب سے پہلے تھا اخباروں میں خبر مرتب کرنے کا یہی طریقہ رائج ہے اس طریقہ کو صحافتی اسلام میں مثلِ معقوس یعنی الٹا احرام انورٹیڈ پیرامیڈ کہتے ہیں یعنی خبر کو اس کی اصلی ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کے لیے بجائے الٹی ترتیب سے پیش کرنا کوئی واقعہ جو ہماری زندگی میں پیش آتا ہے وہ ایک فطری ترتیب سے پیش آتا ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے پھر درمیانی اجزاء سامنے آتے ہیں اس کے بعد اس کا آخری اور انتہائی جز وقوع میں آتا ہے یہ واقعہ کی فطری ترتیب ہے مگر اخباری رپورٹر کو معاملہ کی واقعہ ترتیب سے دلچسپی نہیں ہوتی اس کی پیش نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ فوراں کوئی بڑی سی بات کہہ کے کارین کو توجہ اپنی طرف مائل کر رہے اس لیے جب وہ خبر کو مرتب کرتا ہے تو وہ اس کی ترتیب کو الٹ دیتا ہے اصل واقعہ کا جز بالکل آخر میں پیش آ رہا تھا اس کو وہ آغاز میں لکھ دیتا ہے اور اس کے بعد پوری خبر بیان کرتا ہے گویا کہ احرام کے بننے کی ترتیب خبر کی صورت میں اختیار کرتے وقت الٹ ہو جاتی ہے اخباری رپورٹر ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ پہلے ہی مرلہ میں نظرین کی توجہ اپنی طرف چھینچ سکے الٹا احرام اخبار کے صفحات میں بن سکتا ہے مگر زمین پر نہیں بن سکتا اس طرح ملت کے مستقبل کا قلعہ بھی الٹی سمت سے صرف الفاظ کی دنیا میں کھڑا ہو سکتا ہے وہ حقیقت کی دنیا میں موجود نہیں آسکتا اگر آپ کو تعلیم ملت کی لفظی مہم چلانا ہے تو وہ ایک اہدیا فری اعلان ایک تاریخ سال اجلاس کے ذریعہ آخری منزل سے بھی شروع ہو سکتی ہے مگر کوئی واقعی تعمیر اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ابتدائی مقام سے اپنے کام کا آغاز کیا جائے الفاظ بولنے والا اپنے پہلے ہی جملے میں آخری منزل پر چلانگ لگا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ شہر کی بیس منزلہ امارت کیار ہو گئی لفظ بولنے والے کے لئے موقع ہے کہ وہ اپنے عمل کو آخری محلے سے شروع کرے مگر جو شخص ایک حقیقی واقعہ کو ظہور میں لانا چاہتا ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے عمل کو ابتداء سے شروع کرے وہ آخری منزل سے اپنے سفر کا آغاز تو نہیں کر سکتا جھڑ کا کام جہاج برنار شاہ انگریزی زبان کا مشہور عدیب اور مفکر ہے اس نے شخص پیر سے اپنا مقابلہ کرتے ہوئے کہا ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ لمبا انسان تھا مگر میں اس کی کاندھے پر کھڑا ہوا ہوں برنار شاہ شخص پیر کے مرنے کے بعد مرنے کے بعد تقریبا دھائی سو سال بعد اٹھارہ سو چھاسی میں پیدا ہوا شخص پیر نے اپنے زمانہ میں انگریزی زبان کو جہاں پایا تھا اس پر اس نے اپنی کوششوں سے مزید اضافہ کیا حتیٰ کہ اس کو ترقی کی ایک نئے مرحلہ میں پہنچا دیا شخص پیر کے بعد سینکڑوں آلہ کلم پیدا ہوئے جو اس کو مزید آگے بڑھاتے رہے یہاں تک کہ اس کی زبان اس آلہ ترقی آفتہ مراحل تک پہنچ گئی جہاں سے برنار شاہ کو موقع ملا کہ وہ اپنی کلمی جدوجہد کا آغاز کرے برنار شاہ کی پیشنوں نے اگر اس کے لئے کندھا فراہم نہ کیا ہوتا تو برنار شاہ کیلئے ناممکن تھا کہ وہ عدوی ترقی کے اس بلند مقام پر پہنچتے جہاں وہ اپنی کوششوں سے پہنچا یہی اصول زندگی کے تمام معاملات میں جاری ہے پچھلے لوگ جب ابتدائی منزلیں تائے کر چکے ہوں اس وقت یہ ممکن ہے کہ بعد کے آنے والے لوگوں کی منزلیں اپنا سفر بعد آنے والے لوگ اپنی منزل وہاں سے شروع کریں اگر پچھلے لوگوں نے اپنے حصے کا کام نہ کیا ہو تو آگے آنے والوں کو آگے کے بجائے پیچھے سے اپنا سفر شروع کرنا پڑے گا کیونکہ سفر ہمیشہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں آپ کھڑے ہوا ہوں نہ کہ وہاں سے جہاں آپ کو پہنچنا ہے جس مکان کی نیچے دیواریں ابھی تیار نہ ہوئی ہوں اس مکان کی بالائی منزل کس چیز کے اوپر کھڑی کی جائے گی جو قوم ایک ایسے ماضی کی وارث ہو جس نے وراست میں اپنی اگلی نسلوں کو صرف رومانی شائری اور پرجوش تقریریں دی ہوں جو غیر پختہ اقدامات کے نتیجے میں بربادیوں سے دچار ہوتی رہی ہوں وہ جذباتی خوش فہمیوں کے غزا کھاتے کھاتے خوش پسندی حقیقت پسندی کا مزاج کھو بیٹھتی ہو جس نے ابتدائی استحقام سے پہلے سیاست بازی میں پڑھ کر اپنے مواقعے کو ضائع کیا ہو جو اپنی ہنگامہ آرائیوں کی وجہ سے تعلیم سنت تجارت اور زمانی شعور میں تمام قوموں سے پیچھے ہو گئی ہو جو مطالباتی مہموں اور احتجاجی سیاستوں میں یہ بھول گئی ہو کہ مانگنے سے پہلے منوانے کی طاقت پیدا کرنا ضروری ہے ایسی پچھڑی ہوئی قوم کی اگلی نسل آگے کی منزل سے اپنا سفر شروع نہیں کر سکتی ان کو لا محالہ وہاں سے چلنا پڑے گا جہاں سے ان کے باپ دادا نے اپنے راستے کو چھوڑا تھا ایسے گروہ کو اگر دوبارہ لفظوں کی اس بہادری میں مشہول ہو جائیں جس میں ان کے پیش رو مشہول تھے تو یہ صرف اس وقت مزید تو یہ اس وقت کو مزید ضائع کرنے کے ہم مانی ہوگا جس کو ان کے باپ دادا بہت بڑی مقدار میں ضائع کر چکے ہیں عملی نتیجہ صرف عملی کاموں کے ذریعے پیدا کیا جا سکتا ہے الفاظ کی کھیتی سے عمل کی فصل نہیں کارٹی جا سکتی قدرت کو ایک درخت اگھانا ہوتا ہے وہ بیج سے اپنا عمل شروع کرتی ہے یہ قدرت کی طرف سے انسان کے لئے ایک خاموش سبق ہے بیج سے چل کر بھی کوئی شخص درخت تک پہنچ سکتا ہے مگر درخت سے چل کر درخت تک پہنچنا چاہیں تو ایسا واقعہ اس زمین میں کبھی نہیں ہوا ناکامی کا سبب لاس انجلس میں ہونے والے اولمپک گیم میں ہندوستان سے حصہ لینے والوں کا جو دستہ گیا تھا اس میں کل 62 افراد تھے کھیل کے ایک خاتمہ پر یہ لوگ واپس ہو کر 14 اگست 1984 کو نئے دلی پہنچے تو ہوائی اڈا پر ان کا زیادہ پرجوش استقبال نہیں ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اولمپک میں کوئی میڈل نہ جیت سکے نہ سونے کا نہ چاندی کا اور نہ کانسی کا اس ناکامی کا سبب کیا تھا ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ 17 اگست 1948 کے مطابق لوٹنے والے ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ 17 اگست 1984 کے مطابق لوٹنے والے کھلاریوں میں سے ایک نے کہا کہ سینسی اور منظم تربیت کا نہ ہونا ہندوستان کی ناکس کھیل کی بنیاد کی وجہ تھی ہم نے اپنی بہترین کوشش کی مگر بدقسمتی سے وہ کافی نہ تھی ہندوستان ٹیم کی تربیت کافی پہلے سے شروع ہونی چاہیے تھی نہ کہ صرف تین ماہ پہلے اس اسلام میں اخبار میں جو باتیں شائع ہوئیں ان میں سے ایک بات یہ تھی مذکورہ شخص جو بات علمپی کے کھیل کے بارہ میں کہی وہی زندگی کے ہر کھیل کے لئے درست ہے مقابلے کی اس دنیا میں کامیابی کے لئے لازمی طور پر ضروری ہے کہ آپ میدان میں اتریں تو پوری تیاری کر کے اتریں اگر آپ کم تر تیاری کے ساتھ زندگی کے میدان میں داخل ہو گئے تو آپ کے لئے ناکامی کے سوا کوئی اور چیز مقدر نہیں آپ کی تیاری دو پہلوں کے تبارے سے ہونی چاہیے ایک ایک وہ باقیدہ ہو دوسری یہ کہ وہ زمانہ کے تقاضوں کے مطابق ہو اگر آپ کی تربیت باقیدہ اور منظم نہیں تو آپ زندگی کے سٹیج پر شاعر اور خطیب بن کر رہ جائیں گے اگر آپ کی تربیت وقت کے تقاضوں کے مطابق نہیں تو آپ صرف تاریخ کے اجائب خانہ میں آپ کو جگہ ملے گی آپ خواہ اور کچھ جو کچھ ہو جائیں مگر آپ وقت کے زندہ نقشوں میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتے بہتر منصوبہ بندی ایڈملر ایسن کولی ہندوستانی بہریہ کے سابق چیف نے دلی کے ایک تقریر میں کہا کہ کامیابی تمام تر ایک ذہنی چیز ہے اگر آپ کے اندر ارادہ ہے تو آپ اپنے مقصد کی تکمیل کے راستے پالیں گے اور اگر ارادہ نہیں ہے تو آپ یہ کہہ کر بیٹھ جائیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ ہند پاک جنگ دسمبر انیس سو خطر میں ہندوستانی بہریہ کے پاس جو جنگی جہاز تھے وہ بنیادی طور پر دفاعی کارکردگی ڈیفنسیو رول کیلئے بنائے گئے تھے مگر انہیں جہازوں کو ہم نے ایک دامی کا روائیوں کے لئے استعمال کیا ہم نے کراچی بندرگاہ پر حملہ کیا اور اس نے اتنی بڑی شاندار کامیابی حاصل کی کہ فریق سانی حیران ہو کر رہ گیا اس کامیابی کے وجہ یہ نہ تھی کہ ہم بہترین ساز و سامان سے عرصہ تھے اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ دستیاب ساز و سامان کو اشاری کے ساتھ استعمال کیا گیا ایڈمیرر کولی نے جو اصول بتایا وہی اصول فرد کے لئے بھی ہے اور وہی قوم کے لئے بھی کامیابی کا راز ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر اپنے مقصد کے اصول کا پختہ ارادہ ہو اور وہ اس کے بعد وہ یہ کرے کہ اس کے پاس جو وسائل موجود ہوں ان کو پوری احتیاط اور اشاری کے ساتھ اپنے مقصد کو بروعکار لانے میں لگا دے انسان کی ناکامی کا راز بیشتر حالات میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس وسائل نہ تھے بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ممکن وسائل کو صحیح طور پر استعمال نہ کر سکا دیہات میں ایک صاحب نے بختہ گھر بنانے کا ارادہ کیا ان کے وسائل محدود تھے مگر انہوں نے اپنے تعمیری منصوبہ میں اس کا لحاظ نہیں کیا انہوں نے پورے مکان کی نہایت گہری بنیاد خودوا دی اتنی گہری جیسے کہ وہ قلعہ تیار کرنے جا رہے ہیں ہوں ایک شخص نے دیکھ کر کہا مجھے امید نہیں کہ ان کا گھر مکمل ہو سکے گا چنانچہ ایسے ہوا ان کا بیشتر اینٹ اور مسائلہ بنیاد میں کھپ گیا اور اوپر کی تعمیر کے لیے ان کے پاس بہت کم سامان رہ گیا بمشکل دیواریں کھڑی ہو سکیں اور ان پر چھت نہ ڈالی جا سکیں صرف ایک کمرہ پر کسی طرح چھت ڈال کر انہوں نے اپنے رہنے کا انتظام کیا غیر ضروری طور پر گہری بنیادوں میں اگر وہ اینٹ اور مسائلہ ضائع نہ کرتے تو ان کے پاس اتنا سامان تھا کہ مکان پوری طرح مکمل ہو جاتا مگر غلط منصوبہ بندی کی وجہ سے ان کا مکان زمین کے اندر تو پورا بن گیا مگر زمین کے اوپر صرف ادھورہ ڈھانچہ کھڑا ہو کر رہ گیا اپنا حصہ ادا کرنا پڑتا ہے ایک لطیفہ ہے کہ ایک شخص اس بات کو نہیں مانتا تھا کہ خدا رازق ہے اور وہی آدمی کو کھلاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کو سمجھاتے مگر وہ نہ جانتا آخر اس نے کہا کہ میں اس کا تجربہ کروں گا چنانچہ ایک روز وہ بالکل شویرے گھر سے نکلا اور جنگل میں جا کر ایک درخت کے اوپر بیٹھ گیا اس نے کہا کہ اگر کھالانے والا خدا ہے تو وہ ضرور یہاں بھی مجھے رزق دے گا وہ سارا دن پیٹ پر بیٹھا رہا مگر خدا کی طرف سے اس کا کھانا نہ آیا صبح ناشتہ کا وقت گزرا پھر دوپہر کے کھانے کا وقت گزر گیا اس کے بعد شام آئی اور شام کے کھانے کا وقت بھی گزر گیا اور اس کا کھانا نہ آیا اب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ بات غلط ہے کہ خدا کھانا کھلاتا ہے اتنے میں اس کو کچھ آدمی آتے ہوئے نظر آئے وہ مسافر تھے اور انہیں کسی درخت کی تلاش تھی جس کے نیچے وہ رات گزار سکیں انہوں نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس درخت کو پسند کیا جس کے اوپر مذکورہ شخص بیٹھا تھا درخت پر بیٹھے ہوئے آدمی نے بلکل خاموشی اختیار کر لی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے مسافروں نے پڑاؤ ڈالنے کے بعد لکڑیاں جمع کی پھر اپنی گٹڑی کھولی اور چاول ڈال نکال کر کھشڑی پکانے لگے جب کھشڑی تیار ہو گئی تو انہوں نے سوچا کہ اس کو بھگار بھی دے دیں تیل میں مرچت ڈال کر پھر جب انہوں نے گرم کیا تو اس کا دھوان اوپر اٹھا اور درخت پر بیٹھے آدمی تک پہنچا اس کی وجہ سے اس کو چھینکا اور کھانسی آگئی کھانسی کی آواز سن کر مسافروں کو معلوم ہوا کہ درخت کے اوپر بھی کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے انہوں نے اس کو آواز دے کر بلایا اور اس کو درخت سے اتار کر اپنے کھانے میں شریک کر لیا صبح کو آدمی خوش خوش اپنے گھر واپس آیا اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم نے جو بات کہی وہ صحیح تھی مگر تم لوگوں نے مجھے آدھی بات بتائی بے شک خدا کھلاتا ہے مگر وہ کھانسی آنے کے بعد کھلاتا ہے اس لطیفہ میں تمثیل کا ذریعہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ آدمی جو کچھ پاتا ہے وہ خدا کے دیئے ہوئے سے پاتا ہے مگر اس کے ساتھ اسے اپنا بھی ایک حصہ آدھا کرنا پڑتا ہے خدا اسی کو دیتا ہے جو خدا کے مرسوبے میں اپنے کو شریک کرے انسان کی شرکت اگرچہ پوری واقعے کا بے حد جزئی حصہ ہے مگر وہ بہرحال ضروری ہے اس دنیا میں آدمی اس کا ثبوت دکھائے بغیر کچھ نہیں پا سکتا یہی دنیا تو پانے کا امتحان ہے اس شرط پر پانے کا استحقاق پیدا ہوتا ہے پھر اپنی طرف سے دینے کی شرط پوری کیے بغیر کوئی شخص خدا کے یہاں پانے والوں کی فرست میں کس طرح شامل ہو سکتا ہے ناموافق حالات ترقی کا زینہ بن گئے ایک ملہ جی دلی کے ایک مسجد میں امام تھے امامت کے علاوہ ان کے ذمہ داری یہ بھی تھی کہ وہ روزانہ قرآن کا دھرستیں ان تمام خدمات کا معافضہ تھا مہانہ پچیس روپے تنخواہ مسجد میں ایک حجرہ اور دو وقت کا کھانا نوجوان ملہ جی اس مختصر معافضہ پر کانے ہونے کے لئے تیار تھے ان کا خیال تھا کہ یہ مسجد میرے لئے کم از کم ایک ٹھکانہ تو ہے یہاں رہ کر میں اپنے بچے کی تعلیم پوری کروالوں گا میں نہیں تو میرا بچہ مستقبل میں بہتر معاشی زندگی حاصل کرے گا مگر مسجد کے لوگوں کا سلوک ان کے ساتھ اچھا نہ تھا ہر نمازی ان کو اپنا ملازم سمجھتا ذرا ذرا سی بات میں ہر آدمی ان کے اوپر برس پڑتا اور ان کو زلیل کرتا کوئی فرش کے لئے کوئی جھاڑو کے لئے کوئی لوٹے کے لئے کوئی کسی اور چیز کے لئے ان کو بگڑتا رہتا وہ معاشی تنگی برداشت کر سکتے تھے مگر زلت ان کے لئے برداشت سے باہر تھی بلاخر انہوں نے ایک نیا فیصلہ کیا انہوں نے طے کیا کہ مجھے اپنی زندگی کو مستقل طور پر مسجد سے وابستہ نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اپنے لئے کوئی دوسرا کام پیدا کرنا ہے تاہم فوری طور پر مسجد چھوڑنا بھی برا تھا کیونکہ مسجد کی امامت چھوڑنے کے بعد وہ مسجد کا حجرہ ان سے چھن جاتا اور وہ شہر میں دوسری جگہ حاصل کرنا ان کے لئے ممکن نہ تھا انہوں نے مسجد کی امامت کرتے ہوئے شہر کے طبیعہ کالج میں داخلہ لے لیا اور خاموشی کے ساتھ طب کی تعلیم حاصل کرنے لگے طب تعلیم کی تکمیل میں ان کو پانچ سال لگے اس دوران وہ مسجد کے لوگوں کے برے سلوک کو پہلے سے بھی زیادہ خوش اسلوبی کے ساتھ برداشت کرتے رہے نائفہ اسلامیں کامیاب ہونے کے لئے ضروری تھا کہ وہ سبر کریں زلیت کی زندگی سے نکلنے ہی کی خاطر زلیت کی زندگی کو چند سال اور برداشت کریں بلاخر وہ وقت آیا کہ انہوں نے طبیعہ کالج سے ڈگری کی سند حاصل کر لی اب انہوں نے مسجد والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امامت سے استفاہ دے دیا اور شہر کے ایک محلہ میں ایک جگہ کرایا لے کر اپنا طب کھول لیا ان کی زندگی کے تلخ تجربات اور مستقبل کے خاطر ان کی طویل جد جہد نے ان کو بہت کچھ سکھایا تھا انہوں نے نہایت محنت اور اشاری کے ساتھ اپنا مطب چلایا صرف چھے ماہ بعد ان کی آمدنی اتنی ہو گئے کہ ایک مکان لے کر وہ بچوں کے ساتھ بفراغت رہنے لگے ایک سال کے بعد انہیں مقامی تبری کالج میں لیکچرر کی جگہ بھی مل گئی اس طرح ان کی معاشی زندگی میں مزید استقام پیدا ہو گیا کل کے ملاجی اب ڈاکٹر صاحب بن کر زندگی گزار رہے ہیں ان کو عزت بھی حاصل ہے اور معاشی فارغ البابی بھی زندگی کے نہ موافق حالات زندگی کے نئے ذہینے ہوتے ہیں جن کو استعمال کر کے آدمی آگے بڑھ سکتا ہے بشرتی کہ وہ نہ موافق حالات سے نفرت اور شکایت کا سبق نہ لے بلکہ مضبط ذہن کے ساتھ اپنے لیے نیا مستقبل بنانے میں لگ جائے پچیس پیسے سے شام کا وقت تھا بارہ سال کا بچہ اپنے گھر میں داخل ہوا اس کو بھوک لگ رہی تھی وہ اس امید سے تیز تیز چل کر آ رہا تھا کہ گھر پہنچ کر کھانا کھاؤں گا اور پیٹ کی آگ بجھاؤں گا مگر جب اس نے اپنی ماں سے کھانا مانگا تو جواب ملا اس وقت گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں بچہ کا باپ ایک غریب آدمی تھا وہ محنت کر کے معمولی کمائی کرتا تھا روزانہ کمانا اور روزانہ دکان سے سامان لاکر پیٹ بھرنا یہ اس کی زندگی تھی تاہم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی دن کو کوئی کمائی نہ ہوتی اور باپ خالی گھر ہاتھ واپس آتا یہ ان کے لئے فاقہ کا دن ہوتا اس خاندان کی معاشیات کا خلاصہ ایک لفظ میں یہ تھا کام مل گیا تو روزی کام نہیں ملا تو روزہ مال کا جواب سن کر گھر میں کھانے کو کچھ نہیں وہ چپ ہو کر دیر تک سوچتا رہا اس کے بعد بولا کیا تمہارے پاس پچیس پیسے بھی نہیں ماں نے بتایا کہ پچیس پیسے اس کے پاس موجود ہیں اچھا تو لاؤ پچیس پیسے مجھے دو بچے نے کہا اس نے اپنی ماں سے پچیس پیسے لیے اس کے بعد ایک بالٹی میں پانی بھرا دو گلاس لیے پچیس پیسے کا برف بالٹی میں ڈالا اور سیدھا سینوہ ہوس پہنچا یہ گرمی کا زمانہ تھا جبکہ ہر آدمی پانی پینے کے لیے بیتاب رہتا تھا وہاں اس نے آواز لگا کر تھنڈا پانی بیچنا شروع کر دیا اس کا پانی تیجی سے بکنے لگا کئی لوگوں نے بچہ سمجھ کر زیادہ پیسے دیے آخر جب وہ خالی بالٹی میں گلاس ڈال کر واپس گھر پہنچا تو اس کے پاس پندرہ روپے ہو چکے تھے اب بچہ روزانہ ایسا ہی کرنے لگا دن کو وہ سکول میں محنت سے پڑھتا اور شام کو پانی یا اور کوئی چیز بھیج کر کمائی کرتا اس طرح وہ دس سال تک کرتا رہا ایک طرف وہ گھر کا ضروری کام چلاتا رہا دوسری طرف اپنی تعلیم کو مکمل کرتا رہا آج یہ حال ہے کہ اس لڑکے نے تعلیم پوری کر کے ملازمت کر لی ہے اس کو تنخواہ سے ساڑھے سات سو روپے مہینہ اس کے ساتھ سو روپے مہینہ ملتے ہیں اس کے ساتھ شام کا کاروبار بھی وہ بزدور جاری رکھے ہوئے اپنے چھوٹے سے خاندان کے ساتھ اس کی زندگی بڑی آفیت سے گزر رہی ہے اس کی مہنت کی کمائی میں اللہ نے اتنی ورگت دی ہے کہ اپنا عبائی ٹوٹا پوٹا مکان اس نے سرنو بنوالیا سارے محلہ دار اس کی عزت کرتے ہیں ماں باپ کی دعائیں اس وقت مل رہی ہیں اسے ہر وقت مل رہی ہیں مشکل حالات آدمی کے لئے ترقی کا زینہ بن سکتے ہیں بشرت ہے کہ مشکل حالات آدمی کو پست حمد نہ کریں بلکہ اس کے اندر نیا آزم پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائیں زندگی میں اصل اہمیت ہمیشہ صحیح آغاز کی ہوتی ہے اگر آدمی اتنے پیچھے سے اپنا سفر شروع کرنے کے لئے پر راضی ہو جائے جہاں سے ہر قدم اٹھانا آگے بڑھنا ہو تو کوئی بھی چیز اس کو کامیابی تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی پچیس پیسہ سے سفر شروع کیجئے کیونکہ پچیس پیسے سے سفر شروع کرنا ہر ایک کے لئے ممکن ہے اور جو سفر پچیس پیسے سے شروع کیا جائے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے بڑی کامیابی انگریزی کے ایک شاعر نے کہا ہے جس شخص کو دنیا میں بڑا آدمی بننا ہوتا ہے وہ اس وقت کام میں مصروف رہتا ہے جس وقت عام لوگ سو رہے ہوتے ہیں مطلب یہ کہ ایسا آدمی صرف عام وقتوں میں ہی میں کام نہیں کرتا بلکہ اس وقت بھی کام کرتا ہے جبکہ لوگ اپنے کام سے فارغ ہو کر آرام کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں سے زیادہ کام کرتا ہے اس لئے وہ لوگوں سے زیادہ ترقی حاصل کرتا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ زیادہ بڑی کامیابی ہمیشہ زیادہ بڑی محنت کا انتیجہ ہوتی ہے ہندوستان کے مشہور سینسدان گزرے ہیں جس کو نوبل پرائز دیا گیا ان سے کسی نے کہا کہ سینسدانوں نے جو بڑی بڑی دریافتیں کی ہیں ان میں سینسدانوں کا اپنا کوئی کارنامہ نہیں کیونکہ اکثر دریافتیں محض اتفاق کے بنیاد پر ہوتی ہیں کیونکہ اکثر دریافتیں محض اتفاق کی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں ڈکٹر رمہ نے جواب دیا ہاں مگر ایسا اتفاق صرف ایک سینسدان کو پیش آتا ہے سینسی دریافتیں مثلا بجلی کی دریافت اکثر اس طرح ہوئی ہے کہ ایک سینسدان اپنے تجربہ گاہ میں تحقیق کر رہا ہے تحقیق کرتے کرتے اچانک ایک چیز چمک اٹھی اب سینسدان نے اس کی کھوش شروع کی یہاں تک کہ وہ ایک نئی دریافت تک پہنچ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی دریافت اگرچہ اچانک ہوتی ہے مگر یہ اچانک دریافت اسی شخص کے حصہ میں آتی ہے جو مسلسل تحقیق و تلاش میں لگا ہوا ہو جو آدمی بیکار لگا ہوا ہو اس کے ساتھ ایسا خوش قسمت لمحہ کبھی نہیں آئے گا یہی معاملہ زندگی کے تمام ترقیوں کا ہے بڑی کامیابی اکثر کسی کے حصہ میں اس طرح آتی ہے کہ وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہو وہ محنت میں رات دن ایک کیے ہوئے ہو پھر اچانک ایک موقع سامنے آتا ہے کہ وہ اس کو استعمال کر کے آگے بڑھ جاتا ہے یہ موقع اچانک آتا ہے اور پہلے سے بتائے بغیر آتا ہے کوئی شخص دن کو کام کرے اور رات کو غافل ہو کر رات کو وہ موقع آئے گا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہے گا اس طرح کوئی شخص رات کو کام کرے اور دن کو غافل ہو تو دن میں وہ موقع آئے گا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہ جائے گا بڑی کامیابی ہمیشہ بڑی جد و جہد سے حاصل ہوتی ہے بڑی کامیابی حاصل کرنے کی دوسری کوئی صورت نہیں بے کاری حضرت عمر فرماتے تھے کہ میں کسی آدمی کو دیکھتا ہوں اور وہ مجھے پسند آتا ہے مگر جب معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا تو میری نگاہوں سے گر جاتا ہے یہی روایت ابن جوزی نے ان الفاظ میں نقل کی ہے محمد بن آسم کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ حضرت عمر جب کسی نوجوان کو دیکھتے اور وہ انہیں اچھا معلوم ہوتا تو پوچھتے کیا اس کا کوئی کام ہے اگر کہا جاتا کہ نہیں تو وہ ان کی نگاہ سے گر جاتا حقیقت یہ ہے کہ بیکاری نہایت بری چیز ہے وہ آدمی کی تمام تر صلاحیتوں کو کھا جاتی ہے بیکار آدمی بظاہر دیکھنے میں زندہ معلوم ہوتا ہے مگر حقیقتا وہ ایک مرہ ہوا انسان ہوتا ہے اس کے اندر سے وہ تمام لطیف احساسات ختم ہو جاتے ہیں جو کسی انسان کو حقیقی معنو میں انسان بناتے ہیں بیکاری ایک صورت ہے جبکہ آدمی محنت اور مشکت کی چیزوں سے گھبراتا ہے اور اس کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہوتی کہ کوئی بمشکت کام اس سے مل جائے چنانچہ وہ اپنے پسندیدہ کام کے انتظار میں بیکار پڑا رہتا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کو وراست میں یا اور کسی اتفاق کے سبب ایسے ذرائع معاش حاصل ہو جائیں جن کے لئے اس کو کوئی ذاتی قصب نہیں کیا تھا مثلا بینک میں جمع شدہ رقم یا جہداد جس کی آمدنی یا کرایہ اس کو اپنے آپ ہر ماہ ملتا رہے اس قسم کی ہر صورت بیکاری کی صورت ہے اور وہ آدمی کے لئے قاتل ہے خواہ بظاہر وہ خوش پوش ہو اور چلتا پھرتا نظر آتا ہو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے لئے کوئی جائز کام اختیار کرے اور صبح و شام اپنے آپ کو اس میں مشغول رکھے جس کے پاس کام کی مشغولیت نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں بیس سال بعد انیس سو پچاس سے انیس سو ستر کے درمیان تقریباً بیس سال تک جاپان کا حال یہ تھا کہ وہ سنتی ٹیکنالوجی کی عالی قسموں کو مغربی ملکوں سے حاصل کرتا تھا کبھی ادھار کبھی مانگ کر اور کبھی خرید کر مگر آج جاپان کی اقتصادیات اپنی ذاتی بنیادوں پر قائم ہیں جاپان اس حصیت میں ہو گیا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی مسنوات کو بلکہ اپنی سنتی مہارت کو بھی دوسرے ملکوں میں بیچ سکے سانت میں اپنی ترقی یافتہ تقنیقی صلاحیتوں کے بنا پر اس کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کی مدد کر کے ان کی دوستی حاصل کر سکے مختلف ملکوں کی بڑی بڑی سکیموں کا ٹھیکہ لے کر ان سے تجارتیں کرے جاپانی ماہرین آج تھائی لینڈ میں آپاشی کے جدید منصوبوں کو بروکال رال رہے ہیں وہ سنگاپور میں کمپیوٹر پروگرام کی تعلیم دے رہے ہیں وہ جنوبی کوریا اور چین میں فولات کے کارخانیں تعمیر کر رہے ہیں وہ شرک عصد میں پیٹرو کیمیکل سنتیں قائم کر رہے ہیں وغیرہ جاپانیوں نے ابتدان فولات بنانا امریکیوں سے سیکھا تھا اب وہ اس ہنر کو مزید ترقی دے کر اس کو خود امریکہ کو برامت کرنے کی قابل ہو گئے ہیں جاپان جو کسی وقت امریکہ کا شاگیر تھا اب اس نکائی چیزیں خاص طور پر مواصلات کمینیکیشن اور الیٹرونکس میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ امریکہ خود اپنے فوجی اہمیت کے شعبوں میں جاپان کی تقنیقی مدد حاصل کرنے کے لیے جاپان سے معاہدہ کر رہا ہے شاگیرد اس قابل ہو گیا کہ اپنے استاد کو سبق دے سکے جاپان کی اس تجربہ پر اظہار خیال کرتے ہوئے ایک اخباری مبصر ہندوستان ٹائمز نے 11 جون 1981 میں لکھا ہے ٹکنالوجی کا بہاؤ پہلے جاپان کے اندر تھا اب اس کا بہاؤ جاپان کے باہر ہے جاپان 20 سال تک سنتی مغلوبیت پر راضی رہا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج اس کو سنتی غلبہ کا مقام حاصل ہو گیا ہے اگر وہ اول دن سے غلبہ پر اسرار کرتا تو اس کے حصہ میں صرف یہ آتا کہ اس کی مغلوبیت کبھی ختم نہ ہو ہر پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے ہر بلندی کے لیے کچھ پستی کو گوارہ کرنا پڑتا ہے یہی دنیا کا قانون ہے جو لوگ دنیا کے اس قانون کے ساتھ موافقت کریں وہی خدا کی اس دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں اور جو لوگ اس قانون کے ساتھ موافقت کرنے کے لیے تیار نہ ہوں ان کے حصے میں صرف یہ آتا ہے کہ وہ ناکام ہو کر رہ جائیں اور اس کے بعد بے فائدہ طور پر دوسروں کو اپنی بربادی کا جھوٹا الزام دیتے رہیں اس کو سکول سے خارج کر دیا گیا تھا پروفیسر البرٹ آئینسٹائن نے بیسویں صدی کے سینس میں عظیب انقلاب برپا کر دیا مگر اس کی زندگی کا آغاز نہایت معمولی تھا تین سال کی عمر تک وہ بولنا شروع نہ کر سکا بظاہر وہ ایک معمولی باپ کا معمولی بچہ تھا نو سال کی عمر تک وہ بالکل عام بچہ دکھائی دیتا تھا سکول کی تعلیم کے زمانہ میں ایک بار وہ سکول سے خارج کر دیا گیا کیونکہ اس کے استادوں کا خیال تھا کہ وہ اپنی تعلیمین اہلی کے وجہ سے دوسرے طالب علوم پر برا اثر ڈالتا ہے زیورک کے پالی ٹیکنک میں اس کو پہلی بار داخلہ نہ مل سکا کیونکہ آزمائشی امتحانوں میں اس کے نمبر بہت کم تھے چنانچہ اس نے مزید تیاری کر کے اگلے سال داخلہ لیا اس کے ایک استاد نے اس کے بارے میں کہا البرٹ واز ای لیزی ڈاغ البرٹ ایک سست کتہ تھا بیس سال کی عمر تک البرٹ آئینسٹائن میں کوئی غیر معمولی اثار نظر نہیں آتے تھے مگر اس کے بعد اس نے محنت شروع کی تو وہ اس طرح بلندی تک پہنچا جو موجودہ زمانہ میں بمشکل کسی دوسرے سائنسدان کے حاصل ہوئی اس بنا پر اس کے سوانے نگار نے لکھا ہے ہم کو جاننا چاہیے کہ آئینسٹائن بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی طالب علمی کے زمانہ میں ممتاز رہا ہو آئینسٹائن نے اپنی پہلی سینسی کتاب اس وقت چھایا کی جب اس کے عمر چھبیس سال تھی اس کے بعد اس کی شورت بڑھتی ہی چلی گئی آئینسٹائن کی زندگی بالکل سادہ تھی وہ نہایت سادہ غزا کھاتا تھا وہ اکثر آدھی رات تک اپنے کام میں مشہول رہتا تھا اس کو اسرائیل کے صدارت پیش کی گئی تھی مگر اس نے انکار کر دیا اس کا کہنا تھا کہ سیاست انسانیت کا کینسر ہے 1933 میں اس نے ہٹلر کی جرمنی کو چھوڑ دیا تھا ہٹلر کی حکومت نے اعلان کیا جو شخص آئینسٹائن کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو بیس ہزار مارک انعام دیا جائے گا اس زمانہ میں یہ رقم بہت زیادہ تھی مگر آئینسٹائن کی عظمت لوگوں کے دلوں پر اتنی کام ہو چکی تھی کہ کوئی اس انعام کو حاصل کرنے کی جرت نہ کر سکا تاریخ میں اس طرح کی بہت مثالیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ بڑا انسان بننے کے لئے بڑا بچہ پیدا ہونا ضروری نہیں تاریخ میں اس طرح کی بہت مثالیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ بڑا انسان بننے کے لئے بڑا بچہ پیدا ہونا ضروری نہیں معمولی حصیت سے آغاز کر کے آدمی بڑی بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے بشارتی ہے کہ وہ جدجہد کی شرطوں کو پورا کرے بلکہ وہ لوگ زیادہ خوش قسمت ہیں جن کو مشکل مواقع زندگی کا ثبوت دینا پڑے کیونکہ مشکل حالات عمل کا محرک ہوتے ہیں وہ آدمی کے اندر چھپی ہوئی اصلاحیتوں کو پیدا کرتے ہیں نیز زندگی کے بہترین سبق ہمیشہ مشکل حالات میں ملتے ہیں عالی انسان راحتوں میں نہیں بلکہ مشکلوں سے انتیار ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ خدا کی اس دنیا میں امکانات کی کوئی حد نہیں یہاں کسی کو اپنے عمل کے لیے معمولی آغاز ملے تاریخ کی اکثر عالی ترین کامیابیاں معمولی حالات کے اندر ہی برامد ہوئی ہیں ایک ورست یہ بھی ہے کریم بخش سیدھے سادے دیندار آدمی تھے گاؤں کے معمولی آمدنی پر گزارہ کر لیتے پچیس سال کے عمر میں وہ چار بچے چھوڑ کر مرے تو ان کے لیے انہوں نے کوئی قابل قدر جداد نہیں چھوڑی تھی ان کے انتقامل کے بعد ان کے بڑے صاحب زادے رحیم بخش شہر چلے آئے تاکہ اپنے لیے کمائی کی کوئی صورت کر سکیں شہر میں انہوں نے مختصر سرمایہ کے ساتھ ایک اور بار شروع کیا رحیم بخش کے والد نے ان کے لیے کوئی مادی وراثت نہیں چھوڑی تھی مگر کناہت اور سادی کے کسی سے لڑے بڑے بغیر اپنا کام کرنے کی وراثت چھوڑی تھی یہ وراثت رحیم بخش کے لیے بے حد مفید ثابت ہوئی ان کی سادیگی اور کناہت کا نتیجہ یہ ہوا کہ معمولی آمدن کے باوجود وہ سلسل ترقی کرنے لگے ان کا لڑائی بڑھائی سے بچنے کا مزاج ان کے لیے مزید معاون ثابت ہوا اور ہر ایک ان سے خوش تھا ہر ایک سے ان کو تعاون مل رہا تھا ان کی ترقی کی رفتار اگرچہ سست تھی مگر وہ ایک دن رکے بغیر جاری رہی رحیم بخش کا کاروبار اگرچہ معمولی تھا مگر ان کی شرافت ان کی بے غرضی اور ان کی امانداری نے ان کو اپنے محول میں اتنی عزت دے رکھی تھی جیسے وہ کوئی بڑی حیثیت کے آدمی ہوں ان کے پاس سرمایہ بہت کم تھا مگر لیندین میں صفائی اور وعدہ کا پکہ ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بازار میں بڑے بڑے تھوک بیپاری اور ان سے کہتے تھے کہ میاں جی جتنا چاہیے مال لے جاؤ پیسہ کی پرواہ نہ کرو پیسے بعد دکو آ جائیں گے بہت زوقات ایسا بھی ہوا کہ کسی سے جھگڑے کی نوبت آ گئی مگر انہوں نے خود ہی اپنے کو چپ کر لیا وہ شریر آدمی کے خلاف کوئی جوابی کروائی نہ کرتے بلکہ خاموشی سے اپنے کاروبار میں لگ جاتے وہ اس کی حق میں دعا کرتے تھے جب بھی ان کے دل میں شیطان کی کوئی بد معالگی کا جذبہ ڈالتا تو ان کے والد کا معصوم چہرہ ان کے سامنے آ کھڑا ہو جاتا ان کو ایسا محسوس ہوتا کہ اگر میں نے کوئی غلط معاملہ کیا یا کسی سے جھگڑا فساد کیا تو میرے باپ کی روح قبر میں تڑپ اٹھے گی یہ خیال فوراں ان کے جذبات کو دبا دیتا اور وہ دوبارہ اس تعمیری راستہ پر چل پڑتے جس میں انہیں ان کے باپ نے چھوڑا تھا ان کا کاروبار بڑھا تو ان کو مزید معاون کی ضرورت محسوس ہوئی اب انہوں نے اپنے بھائیوں کو بلانا شروع کیا یہاں تک کہ چاروں بھائی شہر میں منتقل ہوئے دیرے دیرے ان کے کاروبار کے چار مستقل شعبے ہو گئے ہر شعبہ ایک ایک بھائی کے سپڑ تھا چاروں بھائی ایک ساتھ مل کر رہتے اور ساتھ کھاتے پیتے مگر کاروباری تبار سے ہر بھائی اپنے اپنے شعبہ کو ازادانہ طور پر چلا رہا تھا کچھ دنوں بعد رحم بخش کو محسوس ہوا کہ بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے چونکہ وہی کاروبار کے مالک ہیں اس لئے بھائی اپنے کام کو اس دلچسپی سے نہیں کرتے جیسا کہ کوئی اس وقت کرتا ہے جبکہ وہ اپنا کام ذاتی کام سمجھ کے کرتا ہے اب رحم بخش کے لئے دو صورتوں میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنے کا سوال تھا یا تو کاروبار کو اپنے قبضہ میں لے کر بھائی تینوں بھائیوں کو اس سے الگ کر دیں یا اس کے انتیجہ میں ہمیشہ کے لئے بھائیوں کی دشمنی خریدیں دوسری یہ کہ معاملات کو اس طرح چلنے دیں یہاں تک کہ بلاخر وہی ہو جو عام طور پر مشتر کاروبار میں ہوتا ہے یعنی بہمی شکایت اور اس کے بعد طرف یادوں کے ساتھ کاروبار کی تقسیم رحم بخش نے چند دن سوچا اور اس کے بعد سب بھائیوں کو جمع کر کے ساری بات صاف صاف ان کے سامنے رکھ دی ان نے کہا کہ خدا کے فضل سے ابھی کوئی بات بگڑی نہیں ہے بہترین بات یہ ہے کہ چاروں بھائی ایک ایک کاروبار کو لے لیں اور ہر ایک ذاتی طور پر اپنا کاروبار چلائے اس طرح ہمارے والد کی روح کو سکون پہنچے گا اور مجھے یقین ہے کہ اس میں ہر ایک کے لئے زیادہ برکت ہوگی تین بھائیوں نے کہا ہم تو سراپا آپ کے حسان مند ہیں اس لئے آپ جو بھی فیصلہ دیں ہم کو منظور ہے مقتصر گفتگو کے بعد یہ تیہ ہوا کہ قرآن دازی کا طریقہ اختیار کیا جائے چنانچہ اس وقت قرآن کے ذریعے ہر بھائی کو ایک کاروبار دی دیا گیا اب چاروں بھائی اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں ہر ایک اپنے بچوں کو لے کر اپنے کام کو لے کر صبح سے شام تک محنت کرتا ہے چاروں کے درمیان پہلے سے زیادہ اچھے تلقات ہیں ہر ایک دوسرے کے مدد کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہتا ہے چاروں نے الگ لگ اپنے مکانات بنا لی ہیں مگر رحیم بخش اب بھی اس طرح سب کے بڑے بھائی ہیں جیسے وہ پہلے بڑے بھائی تھے ایک بھائی جو بات کہہ دے اس کو دوسرا بھائی کبھی نہیں ڈالتا ایک گھر میں کوئی ضرورت پیش آ جائے تو چاروں گھروں کی عورتیں اور بچے مل کر اس سے اس طرح کرتے ہیں جیسے وہ ہر ایک کا اپنا کام ہو اکثر باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لئے سب سے بڑی وراست یہ ہے کہ ان کے لئے مال اور جداد چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں مگر حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ خوشنسیب اولاد وہ ہے جس کے باپ نے اس کے لئے باعصول زندگی کی وراست چھوڑی ہو وہ اپنی اولاد کو یہ سبق دے کر دنیا سے گیا ہو کہ اپنی محنت پر بھروسہ کرو لوگوں سے الجے بغیر اپنا کام کرو اپنے واجبی حق پر کنات کرو حال کے فہدنس زیادہ مستقبل کے امکانات پر نظر رکھو خوش خیالیوں میں گم ہونے کے بجائے حقیقت پسندانہ طریقہ اختیار کرو مادی وراست سے زیادہ بڑی چیز اخلاق کی وراست ہے مگر بہت کم باپ ہیں جو اس حقیقت کو جانتے ہیں ایک تاثر 20 جنوری 1986 کو میں انڈین ائر لینز کی فلائٹ نمبر 449 کے ذریعے دلی سے حدراباد آ گیا جہاز کے اندر حسب معمول اعلانات شروع ہوئے تو اناؤنسر نے دوسری باتوں کے ساتھ یہ بھی کہا کیپٹن مصطفیٰ از ان کمانٹ کیپٹن مصطفیٰ جہاز کے پیلٹ ہیں انڈین ائر لینز میں میں نے بہت سفر کیے مگر کیپٹن مصطفیٰ جیسا لفظ پہلی بار سننے میں آیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان اب دیگر آلہ سروسوں کے علاوہ اس ملک کے ہوائی سروسوں میں بھی داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں وہ اب پچھڑے پن کو ختم کر کے تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں ہندوستان کے مسلم لیڈر ہمیشہ اپنی قوم کے نجوانوں کے بارے میں نکالے جانے کی خبریں دنیا کو سناتے ہیں مگر یہ سارا سارا نائنصافی ہے ان کو چاہیے کہ اس کے ساتھ داخل کے جانے کی خبریں بھی وہ دنیا کو سنائیں تاکہ لوگوں کی تصویر کا دوسرا رخ بھی معلوم ہو سکے مسلم قائدین کا یہ عمل جقینی طور پر غیر منصفانہ ہے اور غیر منصفانہ عمل کے لیے اس دنیا میں بربادی کے سوا کچھ اور مقدر نہیں میں مانتا ہوں کہ اس ملک میں اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ایک مصطفیٰ کو سرویسز میں لیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ایسا واقعہ بھی موجود ہے کہ کسی مصطفیٰ کو سرویسز میں نہیں لیا گیا مگر مجھے جس چیز سے اختلاف ہے وہ یہ کہ اس کو تاثب اور امتیاز قرار دیا جائے یہ دراصل زندگی کی ایک حقیقت ہے نہ کہ تاثب اور امتیاز مثل یہ ہے کہ دنیا مقابلہ کی دنیا ہے یہاں لازمان یہ ہونا ہے کہ افراد اور قوموں کی درمیان دوڑ جاری رہے پھر کوئی آگے بڑے کوئی پیچھے رہے چڑیا گھر میں جو جانور ہوتے ہیں وہ کچھ دن کے بعد سست پڑ جاتے ہیں چنانچہ ان کے کٹیڑے میں وقتی طور پر ان کے دشمن جانور ڈالے جاتے ہیں تاکہ ان کے لئے دوڑنے اور بھاگنے کا محول پیدا کیا جائے یہ قدرت کا اصول ہے اور مقابلہ اور مسابقت کے اس اصول میں زندگی کا راز چھپا ہوا ہے ایک واقعہ کو قومی تحصب کہیں تو صرف شکایت کا ذہن بنتا ہے اسی واقعہ کو قومی تحصب کہیے تو عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کام کا شوق ایک تعلیمی آفتہ شخص ایک مسروف ادارہ میں ہمہ وقت ملازم تھے اس کے ساتھ وہ ایک انگریزی اخبار میں ساب ایڈیٹر تھے وہ مذکورہ ملازمت کی ذمہ داریاں پوری طرح نبھاتے تھے اور اس کے ساتھ اخبار کی اداراتی ذمہ داریاں بھی کسی شخص نے ان سے پوچھا آپ اتنا زیادہ کام کرتے ہیں آپ کو وقت کیسے ملتا ہے انہوں نے جواب دیا وقت کوئی چیز نہیں یہ صرف دلچسپیوں کی ایکار گزاری ہے time is nothing but it is a function of interest یہ ایک حقیقت ہے کسی کام کی تکمیل کے لیے اصل اہمیت وقت کی نہیں اصل اہمیت دلچسپی کی ہے یہ آدمی کی دلچسپی ہے جو اس سے کسی کام کو پورا کرا دیتی ہے واقعی لگن اور شوق ہو تو کم وقت میں آدمی بہت سا کام کر لے گا اور اگر شوق اور لگن نہ ہو تو زیادہ وقت میں بھی اس کے لیے تھوڑا بن جائے گا زیادہ وقت میں بھی زیادہ وقت بھی اس کے لیے تھوڑا بن جائے گا ایک شخص کے پاس ملک کے باہر سے ایک پشک کشائی وقت صرف تین ہفتے کا تھا جبکہ اس کے پاس ابھی تک پاسپورٹ بھی نہیں تھا موجودہ زمانہ میں بیرونی سفر کے لیے بہت سے قانونی تقاضی پورے کرنے ہوتے ہیں بظاہر وقت پر سفر کرنا انتہائی دشوار تھا مگر اس نے رات دن ایک ایک کر کے سارا کام پورا کر لیا اور ٹھیک تاریخ پر وہ ہوائی جہاز پر ویٹ کر مطلوبہ ملک پرواز کر رہا تھا دوسری طرف اس قسم کا موقع ایک اور شخص کے لیے پیدا ہوا وہ شہر سے دور دیہات میں تھا اس نے اپنے اشتدار کو جو شہر میں رہتے تھے خط لکھا کہ میرے لئے شہرانہ مشکل ہے آپ میرا یہ کام کر دیجئے اس اسلامے جو پیسہ خرچ ہوگا وہ سب میرے زمہ ہوگا اشتدار نے جواب لکھ دیا کہ اچھا میں کوشش کروں گا مذکورہ شخص ان کی اتمنان پر رہ گیا اس کے پاس پورے دو مہینے کا وقت تھا مگر اس کا کوئی کام نہیں ہوا وہ باہر نہ جا سکا آخر میں مذکورہ اشتدار کا پیغام ملا کہ فلان وجہ پیش آگئی اس وجہ سے میں تمہارا کام نہ کر سکا یہ زبانی پیغام تخیر سے اس وقت پہنچا جبکہ وقت گزر چکا تھا پہلے شخص نے اپنا کام سمجھ کر دلچسپی لی تو اس نے کم وقت کے باوجود کام پورا کر لیا دوسرے شخص نے اپنا کام میں دلچسپی نہیں لی اس لیے معمولی باتیں اس کے لیے عذر بن گئیں اور زیادہ وقت کے باوجود وہ کام نہ انجام دے سکا آدمی کو جب کام کا شوق ہو تو اس کی عقل کے دروازے کھل جاتے ہیں مقصد کو حاصل کرنے کی تڑپ اس کی قوت عمل کو بڑھا دیتی ہے وہ اس کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنوں میں وہ کام کر لیتا ہے جس کو دوسرا شخص ہفتوں اور مہینوں میں نہ کر سکے محنت کا ذریعہ جوزوف کانرڈ پولینڈ کے ایک شہر برڈک زیو میں اٹھارہ سو ستاون میں پیدا ہوا وہ بچپن میں ہی یتیم ہو گیا اپنی زندگی کے ابتدا زمانہ میں اس کو ملاہی کے ذریعے اپنی معاش فرام کرنا پڑی اس کی بے قائدہ تعلیم بھی نہ ہو سکی مختلف ملکوں میں سفر کرتا وہ اب الاخرہ انگلستان پہنچا اور اٹھارہ سو چھاسی میں اس نے برطانوی شہریت حاصل کی برطانیہ کے زمانہ قدیم میں اس نے انگریزی سیکھنے کے لیے غیر معمولی محنت کی یہاں تک کہ وہ انگریزی زبان کا مستند عدیب بن گیا کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے زمانہ میں انگلستان کے زندہ مرسنفین میں سے اس کی شہرت ہارڈی کے نمبر کے بعد صرف دوسرے نمبر پر تھی اس کی کتاب لارڈ جم میں اس کے جو حالات چھپے ہیں اس میں اس کے بارے میں یہ جملہ درج ہے اس نے انگریزی زبان میں صاحب عدیب کا نام حاصل کر لیا اگرچہ انیس سال کے عمر تک اس کا یہ حال تھا کہ وہ انگریزی کا ایک لفظ نہ بول سکتا تھا جوزف کانرٹ کے دو درجن سے اوپر کتابیں ہیں جو زیادہ تر ناول یا کہانی کے پیرامے ہیں انگریزی اگرچہ اس کی مادری زبان نہ تھی مگر اس کی انگریزی کتابیں یونیورسٹیوں کی تعلیمی نصاب میں شامل ہیں اس نے انیس سو چھبیس میں انگلستان میں وفات پائی انگلستان کی ایک باشندہ نے مجھے بتایا کہ کالج میں اس کے انگریزی استاد نے ایک بار اس سے کہا کہ تم جوزف کانرٹ کو پڑھو وہ بہت خوبصورت انگریزی لکھتا ہے یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محنت ہر چیز کا بدل ہے آپ غریب گھر میں پیدا ہو کر بھی اعلیٰ تعلیمیفتہ بن سکتے ہیں آپ غیر اہل زبان ہو کر اہل زبان جیسے عدیب بن سکتے ہیں آپ لوگوں کی نظر میں غیر اہم ہوتے ہوئے ایسی چیز لکھ سکتے ہیں جس کو پڑھنے کے لیے تمام دنیا والے مجبور ہوں تعمیر کی فتح صبح کو وہ سو کر اٹھا تو کمرہ میں چڑیا کا انڈا ٹوٹا ہوا پڑا تھا یہ گوریا کا انڈا تھا جس نے چھت کی لکڑی میں ایک گوشہ پا کر وہاں اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا اس گھونسلوں کی وجہ سے کمرہ میں ہر وقت چڑیوں کا شور رہتا تنکے گرتے رہتے آدمی نے فرش پر ٹوٹا ہوا انڈا دیکھا تو اس نے گھونسلہ اجاڑ کر پھینک دیا اگلے دن پھر وہیں چونچوں کا شور تھا چڑیاں دور دور چھت کی لکڑی میں تنکے جمع کر رہی تھیں شاید اجڑے ہوئے گھونسلے کو دوبارہ بنانا دیکھنے کی جذبہ نے ان کے اندر عمل کا شوق بڑھا دیا تھا دوسرا گھونسلہ انہوں نے اس سے کم مدت میں بنا لیا جتنی مدت نے انہوں نے پہلا گھونسلہ بنایا تھا چڑیوں کے اس دسارت پر اس کو غصہ آیا اس نے دوبارہ ان کا گھونسلہ اجاڑ کر پھینک دیا وہ سمجھتا تھا کہ اس نے چڑیوں کی اوپر آخری طور پر فتح پالی ہے مگر اگلے دن پھر گھونسلے کا مسئلہ اس کے سر پر موجود تھا چڑیوں نے جب دیکھا کہ ان کا بنا بنایا گھونسلہ اجاڑ دیا گیا اور انڈے توڑے جا چکے ہیں تو انہوں نے رونے میں یا فریاد کرنے میں وقت ضائع نہیں کیا انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا کہ باہر جا کر دوسری ہمجنس چڑیوں کو ڈھونڈیں اور ان کے ساتھ متحدہ محاذ بنا کر گھر پر حملہ کریں اس کے برخص وہ خاموشی سے باہر نکل گئیں اور ایک ایک تنکہ نکال کر دوبارہ گھونسلہ بنانا شروع کر دیا اب یہی روزانہ کا قصہ ہو گیا چڑیاں روزانہ گھونسلہ بنانا شروع کرتیں اور آدمی روزانہ اس کو اجار دیتا اس طرح ایک مہینہ گزر گیا اس دوران میں کتنی ہی بار چڑیوں کے محنہ ضائع ہوئی ان کے چنے ہوا تنکے بیکار ہو گئے مگر چڑیاں ان چیزوں سے بے پروہ کر اپنا کام کیے جا رہی تھی آدمی کی نفرت کا جواب چڑیوں کے پاس صرف خاموش عمل تھا آدمی کی تخریب کا مقابلہ ہر بار وہ نئی رواد تعمیر سے کرتی تھی چڑیوں کا دشمن طاقتور تھا مگر طاقتور دشمن کا توڑ انہوں نے اپنے لگتار عمل میں دھون لیا تھا آخر نفرت پر خاموش عمل غالب آیا چڑیوں کی مسلسل تعمیر نے آدمی کی مسلسل تخریب پر فتح پائی ایک مہینہ کے ناکام مقابلہ کے بعد آدمی تھک چکا تھا اس نے چڑیوں کا گھوصلہ جارنا چھوڑ دیا اب گوریاں نے اپنے گھوصلے کو مکمل طور پر پھر سے اس میں انڈے دیئے ہیں وہ ان کو سینے میں مشغول ہیں تاکہ وہ اپنی اگلے نسل پیدا کرے اور پھر اپنا کام کر کے اڑ جائے جب یہ چڑیاں اپنے گھوصلے میں جمع ہوتی ہیں تو ان کا چونچون کا شور اب بھی کمرہ میں گونجتا ہے مگر اب آدمی کو یہ شور برا نہیں لگتا کیوں؟ کیونکہ چونچون کی آواز میں اس کو یہ قیمت قیمتی پیغام سنا دیتا ہے اپنے دشمن سے نفرت نہ کرو ہر حال میں اپنی تعمیری جت جہد میں لگر ہو تم کامیاب رہو گے قدردانی چارلس ڈارون اپنے سکولوں کے زمانہ میں اچھا طالبین نہ تھا اس کے والد نے ایک بار اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم بس شکار کھیلتے رہتے ہو اور کتوں کے ذریعے چوہا پکڑنے کے سوا اور کچھ نہیں کرتے ہو سکول کے تعلیم کے بعد اس کے والد نے اس کو ڈاکٹری کے کورس میں داخل کیا مگر وہ ڈاکٹری کا کورس مکمل نہ کر سکا اس کے بعد اس نے پادری بننے کا ارادہ کیا اور کیمرج نسٹی میں دینیات میں داخلہ لیا مگر یہاں بھی وہ ناکام رہا کیمرج کے قیام کے دوران ڈارون کا طبعی تاریخی نیچرل ہسٹری کے موضوع پر دلچسپی پیدا ہوئی یہ مضمون اگرچہ اس کے ڈگری کے کورس کے انصاب میں شامل نہ تھا تاہم ذاتی شوق کے تحت وہ اس کو پڑھتا رہا تاریخی طبعی اور علم طبقیات الارض سے دلچسپی نے ڈارون کو پروفیسر ہنسلو تک پہنچا دیا پروفیسر ہنسلو نہایت علم دوست اور وسیع ظرف آدمی تھے ان سے تعلق ہی ڈارون کے لیے پہلا زینہ تھا جس نے اس کو علم کی دنیا میں چوٹی کے مقام پر پہنچا دیا اس زمانہ میں برطانوی حکومت نے اپنے بحریہ کو ایک خاص دخانی جہاز جس کا نام بیگل تھا تحقیقات کے مہم پر روانہ کیا یہ جہاز بیرل قاہل اور ایٹلینٹک کے ساحلی ملکوں کا پانچ سال تک سروے کرتا رہا پروفیسر ہنسلو نے اپنی ذاتی اثرات سے کام لے کر ڈارون کو اس جہاز میں جگہ دلا دی ڈارون اس جہاز میں تاریخ طبعی کے علم نیچرلیسٹ کے طور پر مقرر کر دیا گیا اس طرح اس کو موقع مل گیا کہ دنیا کے مختلف حصوں کا علمی مشاہدہ کر سکے ڈارون اس لطے بطور خود بیگل میں جگہ نہیں حاصل کر سکتا تھا یہ پروفیسر ہنسلو تیجون اور نوجوان دارون کی طرف بھاگی چری جا رہی ہے اور اس کو اس تاریخی راستہ میں سفر کرنے کا موقع افرام کیا اس پار سالہ مدتنے دارون نے مختلف ملکوں کو دیکھا اور سواحل پروفیسر ہنسلو کے جنگلوں اور پہاڑوں کے سفر کیا مگر تیز دوڑتی ہوئی چین کو پیدل اور کہیں گھوڑے پر مناظر سے کوئی دلچسپ گیا اور ہزاروں کی تداد میں مختلف قسم کے پاؤدوں اور گلندوں کا مشاہدہ کیا ان کے نمونے جمع کیے کوئی فرق پیدا نہیں کرتے جانداروں کے باقیات فارسوٹس کا دخیرہ بھی اکٹھا کیا مگر وہ ان کو چھوڑتے ہوئی اس طرح بھاگی چلی جاتی ہے اس طرح مشاہدات سے اس نے بہت نظریات خیرنا نہیں ہے مثلا یہ کہ مختلف مقصد زندگی کا معاملہ ایک دوسری سالب ہونے کے باوجود بہت سے پہلوں سے جس آدمی نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا رکھتا ہو اس طرح یہ کہ کوئی جاندار جس طرح میں رہتا ہے وہ اس محول کو مناسبت سے ادھر ادھر کے مسائل لیتا ہے وہ اب غیرہ ضائع نہیں کرتا بنیادی طور پر یہی وہ مشاہدات تھے جو مقصد زندگی گزارنے والا آدھیں ایک ایسے مسافر کی طرح ہوتا ہے جو اپنا ایک ایک منہ حوف ذاتی طور پر دارون کی نظری اعتقا کو سرہ سر رہم سمجھتا ہے دنیا کے خوشیت سے کوئی تلکم تاہم دارون کی زندگی یہ ایک سابق ہے کہ بڑوں کی قدردانی کی طرح چھوٹوں کو آگے بڑھاتی ہے اور ان کی صلاحیت کو نمائیہ ہونے کا موقع دیتی ہے جس مرشنے میں بڑے لوگ جوہر کی تریب دیتی ہیں پر افراد کی قدردانی کریں وہاں منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے اور جہاں ایسا ہو کہ وقت کے بڑے لوگ دوسری حاضر باشوں اور قشامت راستہ رکھتے ہیں مگر وہ ہر ایک سے دامن بچھاتا ہور جہاں بڑھتا چلا جاتا ہے ایسا معاشرہ کبھی عالی ترقی اس سے ٹکراتے ہیں مگر اس کے باوجود اس کے عزم اور اس کی رفتار میں ایک عجیب اتفاق نہیں آتا محصل آدمی کی زندگی ایک بڑھت کے ہوئے آدمی کے مانت نہیں ہے جس چمت اور سفر متعین نہ ہونے کی وجہ سے کبھی ایک طرف چلنے لگتا ہے اور کبھی دوسری طرف بلکہ اس کے ذہن میں راستہ اور منزل کا واضح شعور ہوتا ہے اس کے سامنے ایک متعین نشانہ کا ذکر کیا تھا ایسا معاملہ کیسے وہی بات لکھی تھی جو دارون نے اپنے معاملہ میں لکھ کر رہی تھا دارون یہ کر سکتا تھا کہ اولیت کا کریڈٹ لینے کے لیے وہ فرح اپنے معاملہ کو شائع کر دے مگر اس نے ایسا نہیں کیا اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ اپنے رکھ پر بڑھنا ہے اور بڑھتے رہنا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے معاملہ کو پالے یہ سامنے پیش کرے گا تاکہ یہ نظریہ نیا نظریہ لغم کے سامنے جانت طاقت اور اولیت کے ساتھ لائے جا سکے چنانچہ بیس جون اٹھانا سے ہوا نشانہ ہو جس کی صداقت پر اس کا ذہن مطمئن ہو جس کی سلسلے میں اس کا ضمیر پوری طرح اس کا ساتھ دے رہا ہو جو اس کے رغوپے میں قوم کی طرح اٹھا ہوا ہو یہی خصدی نشانہ کسی انسان کو جانوروں سے علاقہ کا حوصلہ پیدا کریں اگر یہ نہ ہو تو انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں اور جس آدمی کے اندر مقصدیت آ جائے اس کی زندگی لازمان ایک اور زندگی بن جائے گی وہ چھوٹی چھوٹی غیر متعلق باتوں میں علجنے کی بجائے اپنی منزل پر نظر رکھے گا وہ ایک سوئی کے ساتھ اپنے مقررہ نشانہ پر چلتا رہے گا یہاں تک کہ منزل پر پہنچ جائے گا تلوار سے زیادہ سابق صدر مصر انور سادات کے قتل کے بعد امریکہ کے ٹائم میکزین میں انیس اکتوبر انیس اکاسی میں ایک واقعے کے بارے میں خصوصی مضمون شائع ہوا اس مضمون کا آغاز اس نے نپولین کے ایک کول سے کیا نپولین نے اپنی آخری زمانہ میں سوال کیا کیا تم جانتے ہو کہ دنیا کے بارے میں کیا چیز مجھے تاجوب میں ڈالتی ہے اس کے بعد خود ہی جواب دیا کہ وہ چیز کی طاقت کی یہ بیبسی ہے کہ اس کے ذریعے کسی چیز کو حاصل نہیں کیا جا سکتا بلاخر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دماغ تلوار کو فتح کر لیتا ہے انور سادات نے مصر میں ہر قسم کی طاقت حاصل کر لی مگر چھے اکتوبر انیس سو اکاسی کو وہ اہن اس وقت قتل کر دیے گئے جبکہ کائرہ میں اپنی تمام افواج کے ساتھ فتح سوز انیس سو تیہتر کی تقریب منا رہے تھے انور سادات کی آلی شان نشستگاہ میں آنے والے تمام لوگوں کی جانچ مخصوص آلات کے ذریعہ کی جا رہی تھی حتیٰ کہ پریڈ میں حصہ لینے والے تمام فوجیوں کے ریفنوں کی کارتوسیں بھی نکال دی گئی تھی مگر سادات کی فوج ہی کا ایک آدمی پریڈ سے نکل کر تیزی سے ڈائس کی طرف آیا اور قبل اس کی کیفاظتی عملہ اس کو روکے وہ سادات کو اپنی گولی کا نشانہ بنا چکا تھا یہ واقعہ تلوار کے اوپر دماغ کی فتح کا واقعہ تھا انور سادات کے کچھ مخالفین نے یہ تصور پھیلایا کہ انور سادات مرتد ہو چکے ہیں اور شریعت میں مرتد شخص کا قتل واجب ہے یہ تصور فوج تک پہنچا لیکن ان خالد استانبولی شدت کے ساتھ اس سے متاثر ہوا اس نے اپنے چند ساتھیوں کے مدد سے خفیہ منصوبہ بنایا اور فتح کے پریڈ کے دن منصوبہ کے مطابق سادات کو گولی مار کر قتل کر دیا یہ ایک حقیقت ہے کہ ذہن تلوار سے زیادہ طاقتور ہے تاریخ میں اس کی بشمار مثالیں موجود ہیں مگر تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان نے اس ذہن کو زیادہ تر منفی مقاصد کے لئے استعمال کیا ہے مصبت مقاصد کے لئے ذہن کو استعمال کرنے کی مثالیں تاریخ میں بہت کم پائی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر علم کرنے والے یہی وجہ ہے کہ اکثر عمل کرنے والے انسانیت کو صرف تخریبکار کا توفہ دے چکے ہیں بہت کم عمل کرنے والے ہیں جن کے عمل سے انسانیت کو تعمیر کا توفہ ملا ہو بلا تحقیق اکتیس اکتوبر انیس سو چوراسی کو مسز آندرہ گاندھی کا قتل ہوا لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ قتل کا یہ واقعہ وزیراعظم کے حفاظتی دستہ کے دو سکھ نجوانوں نے کیا ہے تو سکھ فرقہ کے خلاف تشدد پھوٹ پڑا یقوم نومبر اور دو نومبر کے درمیانی شب میں راکم الحروف دلی نظام الدین میں اپنے مقام میں لیٹا ہوا تھا کہ گیارہ بجے رات کو ٹیلی فون کی گھنٹی بجی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ دلی کی پانی میں زہر ملا دیا گیا ہے اس لیے نل کا پانی نہ استعمال کیجئے چند منٹ بعد دوبارہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی ایک اور صاحب نے یہی خبر سنائی کچھ دیر بعد دروازے کی گھنٹی نے متوجہ کیا باہر نکلا تو سرک پر کئی نوجوان اس خبر کو بتانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے کچھ دیر بعد پھر ایک وفد نے دروازے کی گھنٹی بجا کر یہی خبر سنائی جلد ہی بعد نظام الدین بستی کے مسجدوں میں لگے ہوئے لوٹ سپیکروں کو گونجے اور مسلسل یہ اعلان کیا جانے لگا کہ خبر ملی ہے کہ پانی میں زہر ملا دیا گیا ہے آپ لوگ نلوں کا پانی بالکل استعمال نہ کریں تقریباً دو گھنٹے تک ان خبروں اور علانات کا ہنگامہ لوگوں کے نید کو درم برہم کرتا رہا خبر ملتے ہی ہم نے فوری طور پر یہ کیا کہ ریڈیو کھولا اور بارہ بجے رات اور ایک بجے رات کو دلی ریڈیو سے نشر ہونے والا پروگرام سنا دونوں بار ریڈیو نے واضح لفظوں میں بتایا کہ یہ افواب بالکل غلط ہے کہ پانی میں زہر ملا دیا گیا ہے سرکاری طور پر باقاعدہ پانی کا ٹسٹ دیا گیا اور مکمل طور پر درست پایا گیا اس کے بعد ہم نے دلی پولیس کو نمبر ایک سو پر ٹیلی فون کیا انہوں نے بھی کہا کہ پانی میں زہر ملانے کے افواہ سر اثر غلط ہے پانی بالکل ٹھیک حالت میں ہے جہاں چکے بعد اس میں کوئی خرابی نہیں پائی گئی دو نومبر کی صبح کو اخبارات دیکھے تو پہلے ہی صفحہ پر دلی میوسیپل کمیشنر مسٹر پی پی سیری واسطب کا یہ بیان موجود تھا کہ دلی میں نل کا پانی بالکل صحیح ہے اس کا بار بار ٹیسٹ لیا گیا ہے اور کسی طرح کی زہریلی آمیزش اس میں نہیں پائی گئی انہوں نے وزید کہا کہ 31 اکتوبر ہی سے پانی کے تمام فلٹرشن پلانٹ پر سخت حفاظتی پہرہ بٹھا دیا گیا ہے سماجی زندگی میں اکثر بیگار صرف اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ ایک خبر کو سنتے ہیں اور بلا تحقیق اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں اگر اسلام کے حکم کے مطابق خبروں کی تحقیق کی جانے لگے تو اکثر جھگڑے اور فساد پیدا ہونے سے پہلے ختم ہو جائیں خوشخیالی حقیقت کا بدل نہیں ساڑک پر مجمع 21 نمبر کے بس کا انتظار کر رہا تھا اتنے میں ایک بس آتی دکھائی دی اور سارے لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے اوہ یہ تو بارہ نمبر کی بس ہے بورٹ دیکھ کر ایک شخص بولا بارہ کو 21 کر لو اور چلے جاؤ دوسرے نے کہا ظاہر ہے یہ صرف مزاق تھا کوئی شخص ایسا نہیں کرے گا کہ کھر یا مٹی لے کر بس پر اپنا مطلوبہ نمبر لکھے اور اس پر بیٹھ کر سمجھے کہ وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا یہ ہنسا کا فرق نہیں حقیقت کا فرق ہے اور حقیقت کے فرق کو ہنسا کے فرق سے بدلہ نہیں جا سکتا یہ بات اتنی ذاتی زندگی کے معاملات میں ہر شخص جانتا ہے مگر عجیب بات ہے کہ ملت کے رہنما جب ملنے کا ملت کا مسئلہ حل کرنے کے لئے اٹھتے ہیں تو وہاں وہ اس انتہائی معلوم حقیقت کو بھول جاتے ہیں شاید اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہنسا کو بدل کر وہ اس کام کا کریڈٹ حاصل کر لیں جو اسباب کی اس دنیا میں صرف حقیقت کو بدلنے کی نتیجہ میں کسی کو ملتا ہے ایک ایسا سمات جہاں امتیاز اور لیاقت کی بنیاد پر لوگوں کو درجات ملتے ہیں ہم مرات اور تحقیقات کے عنوان پر کانفرنس کر رہے ہیں ایک ایسا نظام جہاں علمی اور اقتصادی طاقت کے بل پر قوموں کے فیصلے ہوتے ہیں ہم احتجاج اور مطالبات کی پوسٹر دیواروں پر اچپکاں کر رہے ہیں ایک ایسی دنیا جہاں زبان و بیان بلکل نیا انداز اختیار کر چکا ہے ہم اپنی روایتی کتب خانہ کے بورٹ پر دور جدید کا لفظ لکھنے کے لئے آرٹسٹ کی خدمات حاصل کر رہے ہیں ایک ایسا زمانہ جہاں عالمی ذہن نے سیاست کو سیکلر بنیادوں پر قائم کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے ہم عوام کا ذہن بدلے بغیر بیلڈ باکس سے اسلامی نظام برامت کرنے کی خواب دیکھ رہے ہیں ایک ایسی عبادی جہاں اختلاف اور شکایت کے گہرے مادی اسباب موجود ہیں ہم لفظی تقریروں کے کرش میں دکھا کر حالات کو درست کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں ایک ایسا معاشرہ جہاں ہم تعلیم اقتصادیات باہمی اتحاد ہر لحاظ سے تمام گروہوں میں سب سے پیچھے ہیں ہم جلسوں اور کنونشنوں کے ذریعے ملک کی قسمت بدلنے کا نعرہ لگا رہے ہیں ایک ایسا جگریافیہ جہاں ہمارے پاس اپنے تحفظ کی بھی طاقت نہیں ہم حریف کو نقصان پہنچاؤ کا طریقہ کار اختیار کر کے بائزت زندگی حاصل کرنے کی تجویزیں پیش کر رہے ہیں اس قسم کی تمام باتیں اس طرح بے معنی ہیں جیسے بارہ نمبر کے بس پر اکیس نمبر لکھ کر اپنی منزل کی طرف سفر شروع کرنا موجودہ دنیا میں ہر چیز ممکن بھی ہے اور ناممکن بھی کسی چیز کو اگر اس کی فطری طریقہ سے حل کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کے لئے ضروری اسباب فرام کر دیے جائیں تو اس کا حصول اس طرح ممکن ہو جاتا ہے جیسے رات پوری ہونے کے بعد سورج کا نکلنا لیکن اگر فطرت کی مقررہ طریقہ سے انحراف کیا جائے اور مطلوبہ چیز کی مطابق ضروری اسباب جمع نہ کیا جائیں تو اس کے بعد ناکامیں اتنی ہی یقینی ہو جاتی ہے جتنی پہلی صورت میں کامیابی عالم فطرت پر یہ انسان کا حق ہے کہ وہ اس کو کامیاب کرے مگر وہ کامیاب اس کو کرتا ہے جو اس کی مقررہ شرط کو پورا کرنے کے لئے تیار ہو کام ہے کام کرنے والے نہیں مہراشترہ کا ایک نوجوان رامش دھوبی بیرزگاری سے سخت پریشان تھا مایوسی نے اس کی زندگی اس کی نظر میں بے قیمت بنا دی تھی آخر کار ایک روز وہ مہدوی سٹیشن پہنچا میرے اس ہاتھ کی کیا ضرورت ہے جس کیلئے دنیا میں کوئی کام نہ ہو یہ احساس اس کے ذہن پر چھایا ہوا تھا اتنے میں اس کو ایک ٹرین آتی ہوئی دکھائی دی وہ ریلوی لیند کے کنارے پر کھڑا ہو گیا اور جیسے ہی ٹرین سامنے آئی اس نے اپنے دونوں ہاتھ پائیا اور پٹڑی کے بیچ میں ڈال دیئے انجام ظاہر تھا اس کے دونوں ہاتھ کٹ کر اس کے جسم سے الگ ہو گئے مسافروں نے جب اس کا حال دیکھا تو اس کو لے کر فورا ہسپیتال پہنچے اور اس کو ڈراکٹنو کے حوالے کیا رامیش دھووی سے پوچھا گیا تم نے ایسا کیوں کیا اس نے جواب دیا وہ انگریزی رپورٹنگ ٹائمز آف انڈیا چودہ آگست 1981 میں ان الفاظ میں نکل ہوا می ہنڈز آر یوزلیس از ای کن فائنڈ نو ورک انڈ لیونگ اس چھین فیل ویڈوٹ ورک جب میرے لئے کوئی کام نہیں تو میرے ہاتھ بھی بیکار ہیں کام کے بغیر زندگی رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں اخبار کی یہ خبر میں میں نے پڑھ کر ختم کی تھی کہ ایک صاحب کمرہ میں داخل ہوئے انہوں نے اپنے حالات بتاتے ہوئے کہا کہ میرے پاس کافی کھیت ہے اور نہر ہونے کی وجہ سے اب باشی کا معقول انتظام ہے محنت اور ذمہ داری کے ساتھ کام کیا جائے تو بہ آسانی ایک لاکھ روپیہ سالانہ کی پیداوار حاصل کی جائے سکتی ہے اب تک میں خود کرتا رہا مگر اب میرے پاس وقت نہیں اور کوئی ایسا قابل اعتماد آدمی نہیں ملتا جس کے والے سے اپنا یہ کام کر سکوں اس لئے میں نے تیع کیا ہے کہ میں اپنی زمین بیش دوں آج کی دنیا میں جس طرح بیشمار لوگ بیرزگاری سے پریشان ہیں اس طرح یہ بھی واقعہ ہے کہ بیشمار لوگ اس مسئلہ سے دوچار ہیں کہ ان کے پاس کام ہیں مگر ایسے آدمی نہیں ملتے جو سلیقہ کے ساتھ کام کو سنبھال سکیں ان دونوں واقعات کو ملا کر دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں کام کی کمی نہیں بلکہ کام کرنے والوں کی کمی ہے جو لوگ بیرزگار ہیں اگر وہ اپنے اندر صرف دو سلاحیتیں پیدا کر لیں تو رزگار خود انہیں تلاش کرے گا نہ کہ وہ رزگار کی تلاش میں دردر پھریں گے وہ دو سلاحیتیں ہیں محنت اور دیانتداری عزت کا مقام دوسروں کے درمیان جگہ حاصل کرنے کا راز صرف ایک ہے آپ دوسروں کے ضرورت بن جائیں اگر آپ دوسروں کو یقین دلا دیں کہ آپ ان کی ضرورت ہیں تو دوسروں کے لئے ناممکن ہو جائے گا کہ وہ آپ کو نظر انداز کر دیں ایک تعلیم یافتہ نوجوان کی شادی ہوئی بیوی آئی تو وہ شکل و صورت کے اعتبار سے گھر والوں کے میار سے کم تھی چنانچہ نوجوان کی بہنوں نے اس کو ناپسند کر دیا ہر ایک اس کو حقیر نظروں سے دیکھنے لگا سب کے نزدیکی وہ ایسے بن گئی جیسے وہ کوئی نامطلوب چیز ہے خاتون اگرچہ شکل و صورت کے اعتبار سے زیادہ اچھی نہ تھی مگر وہ اقل کے اعتبار سے کافی سمجھدار تھی اس نے لوگوں کے سلوک کو برا نہیں مانا وہ جانتی تھی کہ شکل و صورت وقتی چیز ہے اور زیادہ پائیدار چیز انسان کا عمل ہے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اگرچہ صورت کے اعتبار سے گھر والوں کے لئے محبوب نہ بن سکی مگر وہ عمل کے اعتبار سے گھر والوں کے لئے محبوب بنے گی اس نے خاموشی سے گھر کا سارا کام سنبھال لیا گھر کے دیکھ بال مہمانوں کی خدمت باورچی خانہ کا انتظام ہر ایک کی ضرورت و فرمایش کی بغیر پوری کرنا یہ اس کا روزانہ کا معمول بن گیا اس نے گھر کے ہر کام کو اپنا ڈیوٹی سمجھ دیا خواہ اس کے لئے اسے کہا گیا ہو یا نہ کہا گیا ہو خاتون نے زبان سے کچھ نہیں کہا اور نہ کسی بات کا جواب دیا اس نے ساری توجہ صرف اپنے عمل پر لگا دی نتیجہ یہ ہوا کہ بہت جلد گھر کی فضاء بدلنے لگی نوبت یہاں تک پہنچی کہ جس گھر میں وہ ایک نامطلوب شخصیت بنی ہوئی تھی وہاں وہ لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ مطلوب شخصیت بن گئی یہی زندگی کا راز ہے گھر کا معاملہ ہو یا بستی کا معاملہ یا پورے ملک کا معاملہ ہر جگہ عزت کا مقام حاصل کرنے کا واحد بے خطا راز یہ ہے کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ آپ لوگوں کی ضرورت ہیں اور لوگ یقینی طور پر آپ کو نہ صرف عزت کا مقام دیں گے بلکہ وہ آپ کے پرستار بن جائیں گے عزت کا مقام دوسروں کے درمیان جگہ حاصل کرنے کا راز صرف ایک ہے آپ دوسروں کے ضرورت بن جائیں اگر آپ دوسروں کو یقین دلا دیں کہ آپ ان کے ضرورت ہیں تو دوسروں کے لئے ناممکن ہو جائے گا کہ وہ آپ کو نظر انداز کر دیں ایک تعلیم یافتہ نوجوان کی شادی ہوئی بیوی آئی تو وہ شکل و صورت کے اعتبار سے گھر والوں کے میار سے کم تھی چنانچہ نوجوان کی بہنوں نے اس کو نامپسند کر دیا ہر ایک اس کو حقیب نظروں سے دیکھنے لگا سب کے نزدیکی وہ ایسے بن گئی جیسے وہ کوئی نامطلوب چیز ہے جو گھر کے اندر غیر زوری طور پر داخل ہو گئی ہو خاتون اگرچہ شکل و صورت کے اعتبار سے زیادہ اچھی نہ تھی مگر وہ اقل کے اعتبار سے کافی سمجھدار تھی اس نے لوگوں کے سلوک کو برا نہیں مانا وہ جانتی تھی کہ شکل و صورت وقتی چیز ہے اور زیادہ پائدار چیز انسان کا عمل ہے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اگرچہ صورت کے اعتبار سے گھر والوں کے لئے محبوب نہ بن سکی مگر وہ عمل کے اعتبار سے گھر والوں کے لئے محبوب بنے گی اس نے خاموشی سے گھر کا سارا کام سنبھال لیا گھر کے دیکھ بال مہمانوں کی خدمت باورچی خانہ کا انتظام ہر ایک کی ضرورت و فرمایش کی بغیر پوری کرنا یہ اس کا رزانہ کا ممول بن گیا اس نے گھر کے ہر کام کو اپنا ڈیوٹی سمجھ دیا خواہ اس کے لئے اسے کہا گیا ہو یا نہ کہا گیا ہو خاتون نے زبان سے کچھ نہیں کہا اور نہ کسی بات کا جواب دیا اس نے ساری توجہ صرف اپنے عمل پر لگا دی نتیجہ یہ ہوا کہ بہت جلد گھر کی فضاء بدلنے لگی نوبت یہاں تک پہنچی کہ جس گھر میں وہ ایک نامطلوب شخصیت بنی ہوئی تھی وہاں وہ لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ مطلوب شخصیت بن گئی یہی زندگی کا راز ہے گھر کا معاملہ ہو یا بستی کا معاملہ یا پورے ملک کا معاملہ ہر جگہ عزت کا مقام حاصل کرنے کا واحد بے خطا راز یہ ہے کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ آپ لوگوں کی ضرورت ہیں اور لوگ یقینی طور پر آپ کو نہ صرف عزت کا مقام دیں گے بلکہ وہ آپ کے پرستار بن جائیں گے زندگی کی سڑک سڑکوں میں چورہے ہی ہوتے ہیں یعنی ایسے مقامات جہاں پورپ سے پچھم جانے والی سڑک پر ان مسافنوں کے لیے راستہ جو اتر سے دکھن یا دکھن سے اتر جا رہے ہیں ہوں ٹریفک وانین کے تحت یہ قائدہ مقرر کیا گیا ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک طرف سڑک بند کر کے دوسری طرف سڑک کھول دی جائے اس مقصد کے لیے علامتی طور پر ہرہ سگنل اور لار سگنل استعمال کیا جاتا ہے ایک گاڑی چلتے چلتے چورہہ پر پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے لال سگنل روشن ہو گیا ہے تو وہ وہیں رک جاتی ہے تاکہ دوسری سڑک سے چلنے والی سواریوں کو گزرنے کا موقع دے جب دوسری سڑک کی سواریاں نکل جاتی ہیں تو وہ لال سگنل کی جگہ ہرہ سگنل روشن ہو جاتا ہے اب آپ کی سواری کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ چورہہ کو پار کر کے آگے بڑھے اور اپنا سفر جاری رکھے چورہہ کا یہ قانون زندگی کا قانون بھی ہے زندگی کی سڑک کوئی خالی سڑک نہیں ہے جس پر آپ اپنی مرضی کے مطابق صرف اپنی گاڑی دوڑاتے رہیں یہاں دوسرے لوگ بھی ہیں اور وہ بھی اپنا اپنا سفر تائے کرنا چاہتے ہیں ضروری ہے کہ ہر ایک اپنے اندر یہ وسط اور لچک پیدا کر دے کہ وہ یہاں خود راستہ لینے کے ساتھ دوسروں کو بھی راستہ دے جو لوگ اپنے اندر یہ حکمت پیدا نہ کریں ان کا انجام وہی ہوگا جو ایسے چورہہ کا جہاں کوئی سوار اپنی سواری کو نہ رکے ہر ایک بس اندہ دھند اپنی سواری دوڑاتا رہے یاد رکھیے زندگی کی شہرہ پر آپ ہی اکیلے نہیں ہیں یہاں بہت سے دوسرے لوگ چلنے والے بھی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں شہرہ پر آگے بڑھیں تو آپ دوسروں کے لئے بھی گزرنے کا موقع دینا ہوگا سڑک کے کسی حصہ پر اگر آپ اپنی گاڑی کو دوڑانے کا موقع پا رہے ہیں تو سڑک کے کسی دوسرے حصہ پر آپ کو اپنی گاڑی روکنی بھی ہوگی تاکہ دوسری سواریاں ٹکر سے بغیر گزرنے کا موقع پا سکیں اپنا حق لینے کے لئے دوسروں کا حق دینا پڑتا ہے اگر آپ چاہیں کہ ان دوسروں کو حق دیں دیئے بغیر اپنا حق پالیں تو موجودہ دنیا میں ایسا ممکن نہیں تحقیق کیجئے ایک ہندوستانی حجاز گیا ایک روز مدینہ میں اس کی ملاقات ایک عرب سے ہوئی بظاہر وہ ایک بددو دکھائی دیتا تھا اور اس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا وہاں چونکہ چور کے ہاتھ کٹ دیا جاتے ہیں ہندوستانی نے خیال کیا کہ یہ کوئی چور ہے اس نے چوری کی تھی جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کٹ دیا گیا ہندوستانی نے اولاً اس سے ملنے میں کچھ کراہت کی پھر تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اپنے بھائی سے مسائفہ اور معنکہ کیا گفتگو چلی تو اسے تو اس عربی نے بتایا کہ وہ مدینہ کے ایک قریبی بستی یتما کا رہنے والا ہے اس کے پاس کافی زمینیں ہیں جہاں تیس مقائن یعنی ٹوب ویل لگے ہوئے ہیں اس کی کھیتوں کی پیداوار بہت بڑی مقدار میں رزانہ مدینہ کے بازار میں آتی ہے پھر اس کے ہاتھ کٹنے کا ذکر ہوا تو اس نے بتایا کہ انیس سو اٹالیس میں فلسطین کے معاملہ میں عربی اور یہودیوں میں جو لڑائی ہوئی وہ اس میں شریک تھا اس کے بازو میں چھوئے گولیاں لگیں اس کے بعد وہ عرصہ تک ہسپتال میں رہا وہاں ڈاکٹروں نے ناگزیر سمجھ کر اس کا ایک ہاتھ کٹ دیا تاکہ پورے بازو کو متاثر ہونے سے بچایا جا سکے یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ناکس معلومات کی وجہ سے کس طرح ایک بات جس کے ذہن میں کچھ ہوتی ہے مذکورہ عرب کو ایک ہندوستانی نے ناوقفیت کے بنا پر چور سمجھ لیا حالانکہ وہ ایک مجاہد اور ایک تاجر تھا وہ دوسروں کو دینے والا تھا نہ کہ ان سے لینے والا وہ سماج کا ایک کار آمد فرد تھا نہ کہ سماج کا رہزن ہر آدمی کے اوپر فرض ہے کہ درجہ میں ہر آدمی کے اوپر فرض کے درجہ میں ضروری ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں رائے قائم کرنے میں کبھی جلدی نہ کرے جب بھی اس کے سامنے کوئی بات آئے تو اس کی پوری تحقیق کرے تحقیق سے پہلے ہرگز اس کے بارے میں ایسی زبان نہ کھولے اگر کسی شخص کے تحقیق کرنے کا وقت یا سامان نہیں ہے تو اس کے لئے دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ مذکورہ معاملہ میں چپ رہے یا نہ یہ کہ نہ قسم معلومات کے تحت اس کے بارے میں بولنے لگے اس دنیا میں چپ رہنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا بولنا کامیاب تدبیر ایک مغربی کمپنی نے موٹر کار کا ایک ٹائر بنایا اس نے اشتہار دیا کہ جو شخص ہمارے ٹائر میں کوئی واقع خرابی بتائے گا اس کو پچاس ہزار ڈالر انام دیا جائے گا جب اس کمپنی کا ٹائر بازار میں آیا تو لوگ اس کو خریدنے کے لئے ٹوٹ پڑے لوگ انہیں سوچا کہ اگر کوئی خرابی نکال پائے تو پچاس ہزار ڈالر مل جائیں گے ورنہ ٹائر تو ہے ہی کمپنی کو بشمار شکایت نامہ محصول ہوئے چھانبین کے بعد معلوم ہوا کہ ان میں سے بیس فیضہ خصوص قابل لحاظ ہیں چنانچہ کمپنی نے ہر علاقے کے منتخب مکتوب نگاروں کو دعوتنا میں روانہ کیے ان کو عام درفت کا کرایا دیا اور ان کو امدہ ہوتلوں میں ٹھہرایا کمپنی کے تحت ایک سمینار میں یہ لوگ شریک ہوئے ہر ایک نے اپنی اپنی تنقیدی رائے پیش کی بحث مباعثہ کے بعد ایک متفقہ تجویز مزور ہوئی اور انعام بھی تقسیم کیا گیا اس کے بعد کمپنی نے نیا ٹائر بنایا اس نے نئے ٹائر کی قیمت پہلے کے مقابلے میں دو گنا کر دی جب اشتہار دیا گیا تو دوسرا ٹائر پہلے ٹائر سے بھی زیادہ فروخت ہوا پہلا ٹائر کمپنی نے اپنی رائے سے بنایا تھا دوسری ٹائر میں عوام کی رائے شامل ہو گئی لوگ انہیں سمجھا کہ یہ ٹائر استعمال کرنے والوں کی تجاویز اور مشروعوں کے مطابق بنایا گیا ہے اس لئے وہ اس ٹائر سے زیادہ اچھا ہوگا جس کو کمپنی خود اپنی رائے سے بنائے موجودہ دنیا میں ہر آدمی دوسرے آدمی سے بندہ ہوا ہے ہر آدمی دوسروں کو شریک کرنے کے بعد کامیاب ہوتا ہے اس لئے موجودہ دنیا میں کامیاب عمل کے لئے دوسروں کی ریایت ضروری ہے آپ اپنی ذات کے لئے کوئی کامیابی اس وقت حاصل نہیں کر سکتے جبکہ دوسروں کو کامیاب بنانے میں آپ نے کوئی حقیقی حصہ آدھا نہ کیا ہو اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لئے آدمی کو نفع بخش بننا پڑتا ہے جن لوگوں سے وہ لے رہا ہے ان کو یہ یقین دلانا پڑتا ہے کہ وہ ان کو کچھ دے بھی رہا ہے یہ دنیا دو طرفہ لیندین کا وزار ہے جو دوسروں کو دے گا وہی دوسروں سے پائے گا جس کے پاس دوسروں کو دینے کے لئے کچھ نہ ہو اس کے پاس شکایت نہ ہونی چاہیے اگر دوسرے اسے کچھ دینے کے لئے تیار نہ ہوئے جدید نسل ٹائمز آف انڈیا میں مسٹر جارج منرز نے اپنا قصہ شائع کیا ہے انہیں ایک کالج کے سامر کیمپ کا افتتا کرنا تھا مسٹر جے بی خیر جب ممبئی کے وزیر تعلیم تھے تو ان کے والد اس وقت وزارت تعلیم میں انڈر سیکٹری تھے میٹرک کا رزلٹ آیا تو مضمون نگار کے بھائی ریاضی میں چند نمبروں سے فیل ہو گئے ایک ماسٹر صاحب ازراہ خیرخواہی تارجبین کے والد یعنی انڈر سیکٹری وزارت تعلیم سے ملے ان نے کہا کہ آپ موڈریٹر کو ایک ٹیلی فون کر دیں اور سب معاملہ درست ہو جائے گا مضمون نگار کا بیان ہے کہ ان کے والد نے اس کے جواب میں کہا میرا لڑکا اگر فیل ہونے کا مستحق ہے تو اس کو فیل ہونے دیجئے یہ واقعہ اس کو ایک اچھا سابق دے گا مضمون نگار کہتے ہیں کہ مذکورہ سمر کیمپ کا افتتاہ کرتے ہوئے میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو طلبہ نے اس کو اس طرح سنا جیسے وہ بلکل غیر اہم سی بات ہو حتیٰ کہ ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کے والد کوئی بے وکوف آدمی ہوں گے اگر وہ میرے ساتھ ایسا کرتے تو میں ان کو مار ڈالتا آج کل کے نوجوانوں میں یہ مزاج عام ہے ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی اس مزاج کو پیدا کرنے کی اصل ذمہ داری لیڈروں پر ہے لیڈروں نے اپنی مخالف حکومتوں کا تختہ الٹنے کے لئے نوجوانوں کو بھڑکایا وہ ان کی تخریب کاریوں کو صحیح بتاتے رہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ماضی کے تمام روایات ٹوٹ گئیں آدمی کے سامنے اس کی خواہشات اور مفادات کے سوا کوئی چیز نہیں رہی جس کا وہ لحاظ کرے احترام کی روایت کو توڑنے کا مزاج اگر ایک بار پیدا ہو جائے تو وہ کسی حد تک نہیں رکھتا غیروں کو بیزت کرنے والے بلاخر اپنوں کو بھی بیزت کر کے رہتے ہیں سب سے بڑی زمانت لارڈ ویلیم وینٹک انیسویں صدی کے رب سانی میں ہندوستان کے گورنر جنرل بنے انہوں نے ایک بار حکم دیا کہ تاج محل کو گرا دیا جائے مگر عملاً وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے اس کا انکشاف سات فیبرری انیسو کو اس وقت کے ویسرائے لارڈ کرزن نے کیا تھا لارڈ کرزن نے کلکتہ کے ایک جلسے عام میں کہا کہ ان دنوں ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقتصادی حرات خراب ہو گئی تھی کمپنی کو اقتصادی بہران سے نکالنے کے لیے سابق برطانوی گورنر جنرل لارڈ وینٹک نے چاہا کہ تاج محل کے سنگ مرمر کو فروخت کر دیں اس نے ان کو اس زمانہ میں ایک لاکھ روپے حاصل ہونے کے امید تھی جب یہ خبر پھیلی تو لوگوں نے اس کی مخالفت کی اب لارڈ وینٹک بگڑ گئے انہوں نے غصے میں آ کر یہ حکم دیا کہ تاج محل کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا جائے ان کے اس حکم کے بعد عوام کی مخالفت اور زیادہ بڑ گئی ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر شدید اتجاج کیا حتیٰ کہ یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ اگر تاج محل کو گرایا گیا تو عوام بغاوت کر دے گی لارڈ وینٹک کے مشیروں نے ان کو صورتحال کی نزاکت بتائی چنانچہ انہوں نے اپنا حکم واپس لے دیا تاج محل کو عوام نے نہیں بچایا اس خبر کو پڑھ کر ایک شخص نے کہا بلکہ تاج محل کو اس کے اپنے حسن نے بچایا تاج اگر اتنا حسین نہ ہوتا تو برطانوی اقتدار کے مقابلے میں ان کے ہندو اور مسلمانوں کی اتنی بڑی حمایت حاصل نہیں ہو سکتی تھی امارت کا یہی انجام اس کے میماروں کے لیے بھی مقدر تھا مگر افسوس کے میمار اپنے اندر وہ حسن پیدا نہ کر سکے جو انہوں نے سنگ مرمر کے خاموش مجموعہ میں اپنی مہارت سے پیدا کر دیا تھا آدمی کے اندر کوئی خوبی ہو تو یہ خوبی ہی اس کی زندگی میں سب سے بڑی زمانت ہوتی ہے وہ دشمنوں میں بھی اپنے دوست بنا لیتا ہے اغیار کے صفوں میں بھی وہ اپنے قدردان مل جاتے ہیں اسے یہ ناممکن ہے کہ کسی کے اندر کوئی واقع خوبی ہو اس کے باوجود دنیا اس کا اطراف نہ کرے اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی کا یہ حسن سانپ کا حسن نہ ہو ایک سانپ خواہ وہ کتنا ہی حسین ہو آدمی اس سے محبت نہیں کر سکتا اس طرح جس آدمی کا حال یہ ہو کہ اس کے اندر ایک خوبی تو ہو مگر اس کے ساتھ اس کی زبان میں ڈنک ہو تو وہ لوگوں کے سیاسی اور معاشی مفادات کو چلنج کرنے لگے وہ لوگوں کے ساتھ تلقات میں بار بار جارہیت پر اتر آتا ہو وہ اپنی جذباتی کروائیوں سے لوگوں کو اپنا مخالف بنا لے ایسا آدمی خواہ وہ کتنا ہی زیادہ خوبیوں والا ہو لوگوں کا محبوب نہیں بن سکتا تاج محل لوگوں کا محبوب اس لیے بنا تھا کہ وہ خاموش حسن میں ڈھل گیا تھا اگر وہ جارہ حسن کا نمونہ ہو تو ایسے تاج محل کو کوئی نہیں بخشے گا خود جاننا پڑتا ہے ٹیلر ماسٹر کو جب آپ کوٹ سینے کے لیے دیتے ہیں تو وہ آپ کے جسم کا ناپ لیتا ہے ناپ لینے کا مقصد آپ کے جسم کی بناوٹ کا اندازہ کرنا ہے تاکہ کوٹ آپ کے جسم پر بلکل فٹ آ جائے اور اس میں کہیں شکن یا جھول نہ ہو مگر ٹیلر ماسٹر جسم کے چند حصوں کا ناپ لیتا ہے اتنا ہی علم کامیاب کوٹ تیار کرنے کے لیے کافی نہیں ایک صحیح کوٹ تیار کرنے کے لیے ٹیلر ماسٹر کو بہت سی اور باتیں ضرور خود جاننا پڑتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم کے نشیب و فراز اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ اس کے ہر حصے کا مکمل ناپ لیا جائے ایک ٹیلر ماسٹر جسم کے جن حصوں کا ناپ لیتا ہے اگر اس کی واقفیت بس اتنی ہی ہو تو وہ کبھی ایک میاری کوٹ تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا یہی بات زندگی کے دوسرے معاملات کے لیے بھی صحیح ہے ایک گھر چلانے کا معاملہ ہو یا دینی مشن چلانے کا ملت کی تعمیر کی مہم ہو یا اسلام کی اشارت کی ہر ایک اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب اس کو ایسے افراد ہاتھ آ جائیں جو بتائے بغیر باتوں کو جانے جو تفصیلات جانے بغیر ہر موقع پر اتمنان بخش جواب پالیں جو لوگ صرف فیرست میں درد شدہ باتوں کو جانے اور جہاں فیرست ختم وہیں اپنے کام کو بھی ختم سمجھ لیں ایسے لوگ کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے اس طرح جب کوئی مشن چلایا جا رہا ہو تو بار بار ایسی باتیں پیش آتی ہیں جن کے بارے میں بہت سے پہلے سے اندازہ بہت سے باتوں کا نہ تھا یا ان کے بارے میں پیش گی طور پر لوگ کو خبردار نہیں کیا جا سکتا تھا ایسے موقع پر ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ بتائے بغیر باتوں کو جان لیا کریں اور ان کا شعور اتنا ترقی آفتہ نہیں ہے تو ذمہ داروں پر اعتماد کرتے ہو اس کو قبول کر لیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق بنا لیں جس مشن کے افراد میں یہ صلاحیت نہ ہو وہ بار بار خود ساختہ شکایت کر کے بیٹھ جائیں گے معاملات کی حقیقت جانے بغیر وہ بطور خود ایک رائے قائم کر لیں گے اور پھر روٹ کر الگ ہو جائیں گے کسی مشن کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے بہت گہرا شعور اور بہت بڑا دل درکار ہوتا ہے جن لوگوں کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو وہ صرف تاریخ کی کورا خانہ میں جگہ پائیں گے خواہ دیواری پوسٹروں میں وہ اپنے آپ کو تاریخ ساز کیوں نہ لکھتے ہوں محفوظ سفر جولائے 1949 کو امریکہ نے انسانی بردار یعنی انسانوں کو ساتھ لے کر جانے والا راکٹ چاند کی طرف بھیجا تھا اس راکٹ کی خبروں میں بتایا گیا تھا کہ جب اس کی پہلی منزل کا انجن داگا گیا تو ایک بہت ہولناک آواز پیدا ہوئی یہ آواز اتنی تیز تھی کہ اس نے ایک سو میل کے رکبہ کو حلا دیا مگر جو خلاباز اس راکٹ میں سفر کر رہے تھے ان کو صرف دس سیکنڈ بعد یہ آواز سنائی دینا بند ہو گئی وہ کان کے پردے پھار دینے والی اس آواز سے محفوظ ہو کر اپنے سفر پر روان ہو گئے ایسا کیوں کر ہوا اس کی وجہ انسان بردار راکٹ کی تیز رفتاری تھی آواز معمولا ہوا کے ذریعہ پھیلتی ہے اس لیے اس کی رفتار سات سو میل فی گھنٹا ہوتی ہے جبکہ راکٹ کی رفتار پچیس ہزار میل فی گھنٹا سے بھی زیادہ تھی رفتار کی اس فرق کی وجہ سے ایسا ہوا کہ صرف دس سیکنڈ بعد راکٹ اس خوفناک آواز کے ذت سے باہر جا چکا تھا آواز سات سو میل فی گھنٹا کے رفتار سے چل رہی تھی اور راکٹ پچیس ہزار میل فی گھنٹا کے رفتار سے بھاگ رہا تھا اس فرق کا جنتی جہ ہوا کہ ابتدائی لمحات کے بعد راکٹ کے پھٹنے کی آواز خلابازوں کے کنٹرول روم تک پہنچنا بند ہو گئی خلاباز بھیانک آواز پیدا کرنے والی سواری میں سفر کر رہے تھے مگر اس کے باوجود اس کی بھیانک آواز سے ان کے کان محفوظ تھے اس طرح ہر شخص اور ہر قوم کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اس کا پیچھا کرتے ہیں اب اگر وہ اپنے جدجہد کی رفتار اتنی تیزی کر لے کہ ناخوشگوار حالات کے مقابلہ میں اس کی رفتار بڑھ جائے تو وہ ان کی ذت سے نکل جائے گا وہ ان سے اس طرح محفوظ ہو جائے گا جس طرح خلاباز اپنے راکٹ کے پھٹنے کی توفانی آواز سے محفوظ ہو گئے زندگی کا معاملہ بھی یہی ہے ایک شخص یا قوم کیلئے ممکن ہے کہ یہاں بھی وہ ایسا سفر کر سکے جس میں وہ دوسروں کی ذت سے محفوظ ہو اگر دوسرے جلد بازی کی رفتار سے چل رہے ہوں اور آپ صبر کی رفتاری سے چلنے لگیں دوسرے منفی کروائیوں کی بنیاد پر اٹھے ہوں اور آپ مصبت عمل کا اختیار کریں دوسرے مادی طاقت کے سہارے پر بڑھیں اور آپ اخلاقی طاقت کے زور پر کھڑے ہوں دوسرے ظاہری انسان سے ٹکرا رہے ہوں اور آپ اندرونی انسان کو اپنا انشانہ بنائیں تو یقینی ہے کہ آپ لوگوں کی زد سے اس طرح باہر ہوں گے جس طرح راکٹ سوار اپنی راکٹ کی طرف راکٹ کی بھیانک آواز سے سب سے زیادہ خطرناک شیر کے دراؤنے چہرے کو دیکھ کر مشکل سے کوئی آدمی یقین کرے گا کہ اس پھاڑ کھانے والے درندہ سے بھی زیادہ خطرناک دشمن کوئی انسان کے لئے ہو سکتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کا سب سے زیادہ خطرناک دشمن شیر یا بھیڑیا نہیں اس کے سب سے زیادہ خطرناک دشمن وہ بیکٹیریاں ہیں جو اتنے چھوٹے ہیں کہ خالی آنکھ سے نظر نہیں آتے یہ بیکٹیریاں اتنی تیجی سے اپنی نسل بڑھاتے ہیں کہ موافق حالات میں صرف دس گھنٹوں کے اندر ایک کیڑہ اپنی نسل کے دس ہزار جاندار پیدا کر لیتا ہے شیر یا بھیڑیا کہیں کسی ایک آدمی کو پھارتے ہوں گے مگر بیکٹیریا کی زد میں ہر آدمی ہر وقت ہوتا ہے بیکٹیریا کی ہزاروں قسمیں ہیں ہماری خوش قسمتی سے ان کی ننانوے فیصد اداد یا تو بے ضرر ہے یا ہمارے لئے فیدہ مند ہے مگر ایک فیصد اداد جو مزر ہے وہ بھی اتنی خطرناک ہے کہ آن کی آن میں آدمی کی جان لے سکتی ہے میڈیکل سائنس کے مطابق تمام محلک بیماریاں انہیں بیکٹیریا کی پیدا کردہ ہوتی ہیں میڈیکل سائنس کے مطابق تمام محلک بیماریاں انہیں بیکٹیریا کی پیدا کردہ ہوتی ہیں بیکٹیریا انتہائی چھوٹے ہونے کی وجہ سے ایسے راستوں سے انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جن کا رکنا عام طور پر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا لوگ عام طور پر بڑے بڑے حادثات کو جانتے ہیں اور ان کو اپنی تباہی کا سبب سمجھتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے دشمن ہم کو اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں جتنا کے بڑے بڑے دشمن اور ہماری سب سے زیادہ خطرناک دشمن خود ہماری اپنی چھوٹی چھوٹی کوتہیاں ہیں جو ہم کو محسوس نہیں ہوتی ہیں مگر وہ ہماری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں مثلا ہر شخص کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے روزانہ اوقات کا ایک حصہ بغیر استعمال کیے ہوئے گزار دیتا ہے ہر شخص روزانہ غیر ضروری مدوں میں کچھ نہ کچھ رقم خرچ کرتا رہتا ہے یہ وقت اور یہ سرمایہ ایک دن کے لحاظ سے تو بہت تھوڑا نظر آتا ہے چند گھنٹے یا چند روپے لیکن اگر پورے سال اور آدمی کی پوری عمر کو ملا کر دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ ہر شخص اپنی تقریبا نصف عمر اپنی نصف کمائی کو بے نتیجہ چیزوں میں برباد کر رہا ہے اس بربادی کو اگر پوری قوم پر پھیلائیے تو یہ نقصان اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ اس کا شمار ناممکن ہے ایک واقعہ انگریزی اخبار میں ان الفاظ میں آیا ہے جوالا ہے شمالا ہے اگر ایک خواہدی نا جیل سے بھاگنے کے لیے ایک جرت مندانہ اقدام کیا وہ کسی نہ کسی طرح ایک ٹرک کے اندر داخل ہو گیا اور اس کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا ٹرک روزانہ ٹرک روانہ ہو کر اگلے مقام پر رکھی وہ مشکل ٹرک سے باہر آیا اور اس نے پایا کہ وہ دوبارہ ایک جیل میں ہے یہ دوسرا جیل اس کی پہلی جیل سے تقریباً چھے کلومیٹر دور تھا جیل کا مذکورہ قیدی جیل کے زندگی سے گھبرایا ہوا تھا اس کے دماغ پر صرف ایک چیز سوار تھی یہ کہ وہ کسی نہ کسی طرح جیل کے بند دنیا سے باہر پہنچ جائے اس ذہنی قفیت کے ساتھ جب اس کو ایک ٹرک نظر آیا تو اس نے یقین کر لیا کہ وہ ضرور جیل کے باہر کہیں جا رہا ہے مگر وہ ٹرک ایک جیل سے دوسری جیل میں جا رہا تھا آدمی اس ٹرک میں سوار ہو کر اپنی جیل سے نکلا مگر اس کے بعد صرف یہ ہوا کہ وہ ایک اور جیل میں پہنچ گیا یہ ایک دلچسپ مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بعض وقت اقدام صرف الٹی چھلانگ کے ہم مانی ہوتا ہے اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آدمی ناکام ہو کر دوبارہ اپنے سابقا مقام پر واپس آ جائے گا زندگی کا سفر دو چیزوں کے ملنے سے تائے ہوتا ہے ایک مسافر اور دوسرا ٹرک کسی مسافر کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ محض ذاتی چھلانگ کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے اس کو لازمان اپنے سے باہر ایک سواری درکار ہوتی ہے اگر آدمی محض اپنے ذاتی جوش کے تحت کود کر ایک سواری میں داخل ہو جائے اور یہ تحقیق نہ کرے کہ وہ سواری کہاں جا رہی ہے تو این ممکن ہے کہ اس کا انجام وہی ہو جو مذکورہ مثال میں اسٹریلیا کے قیدی کا ہوا یعنی وہ ایک قید خانہ سے نکل کر دوسرے قید خانہ میں پہنچ جائے گا مشتل نہ ہوں برڈ ٹرینڈ ارسل ایک انتہائی ازاد خیال آدمی تھا وہ اکثر روایتی باتیں نہیں کرتا تھا اس کی باتیں غیر روایتی ہوتی تھیں جس سے ایک قدامت پسندانہ طبقہ بگڑ جاتا اپنے ایک لیکچر کے دوران پیش آنے والا واقعہ وہ اس طرح سے نکل کرتا ہے ایک آدمی تیش میں آ کر کھڑا ہو گیا اس نے کہا کہ میں ایک بندر دکھائی دیتا ہوں میں نے اس کو جواب دیا پھر آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ اپنے پرکھوں کی آواز سن رہے ہیں آٹو بائیو گرافی صفحہ پانچ سو پنتالیس بانٹرے ڈلسل کا یہ جواب نظریہ اعتقا کے پسمنظر میں سے ہے اس نظریہ کے مطابق انسان بندر کی نسل سے ہے تاہم یہاں ہم کوئی اس نظریہ کی صحت سے بحث نہیں یہ واقعہ ہم نے اس لئے نکل کیا ہے کہ ایک غیر مشتل انداز میں جواب دینے کی ایک اچھی مثال ہے جب کوئی شخص آپ کے خلاف کوئی سخت جملہ کہے یا آپ پر تند و تیز تنقید کرے تو آپ اس وقت ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کو سن کر بگڑ جائیں اس کی سخت بات کا سخت اور شدید انداز میں جواب دیں یہ جواب دینے کا غیر سنجیدہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طال انگیز بات سن کر مشتل نہ ہوں کوئی شخص خواہ کتنی ہی سخت کلامی کرے آپ اسے توازن کو باقی رکھیں آپ اپنے توازن کو باقی رکھیں آپ کا جواب ردعمل کا جواب نہ ہو بلکہ مصبت طور پر سوچا سمجھا ہوا جواب ہو جواب کا پہلا انداز صرف اشتعال میں اضافہ کرتا ہے جبکہ جواب کا دوسرا انداز اشتعال کو تھنڈا کرنے والا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے آگ پر پانی ڈال دیا جائے مزید یہ کہ دوسرا طریقہ جواب قائل کو خاموش کرنے کا بہترین تدبیر ہے مذکورہ واقعہ میں بریٹرڈنسل کا جواب جتنا موثر ثابت ہوا وہ اس وقت کبھی اتنا موثر نہ ہوتا جب بریٹرڈنسل نے ردعمل والا جواب دیا ہوتا یوپی کی ایک مسلم خاتون بیوہ ہو گئی ان کی تین چھوٹی لڑکیاں تھی ایک لڑکا تھا جو باپ کے انتقال کے بعد نویں کلاس میں پڑھ رہا تھا خاتون نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لڑکے کو انجینئر بنائے گی اس نے شوہر کا پرویڈنٹ فنڈ خرچ کر کے اور خود بارہ بارہ گھنٹے روزانہ سلائی کا کام کر کے اپنے لڑکے کو پڑھانا شروع کیا گھر کے حالات نے لڑکے کے اندر محنت کا جذبہ پیدا کیا ہائی سکول میں اس نے 71 فیصد نمبر حاصل کیے انٹرمیڈیٹ میں لڑکے نے 76 فیصد نمبر حاصل کیے اس کے بعد خاتون نے حمد کر کے اپنے لڑکے کو علی گھر مسلم یورسٹی میں انجینئرنگ میں داخل کرا دیا یہاں بھی لڑکا انتہائی محنت کے ساتھ پڑھتا رہا انجینئرنگ کے پہلے سال سے لے کر چوتھے سال تک اس نے اس طرح پاس کیا کہ ہر سال اس کو 80 فیصد سے زیادہ نمبر ملتے رہے لڑکے کو عالی تعلیم دلانے کے لیے خاتون کا یہ منصوبہ بہت مہنگا تھا اس مدد میں گھر کا اساسہ ختم ہو گیا مکان گروی رکھنا پڑا رات دن سلائی کا کام کرتے کرتے خاتون کی آنکھیں خراب ہو گئیں 1981 میں اس لڑکے کا فینل ائر تھا اگر وقت پر امتحان ہو جاتا تو لڑکا انجینئر بن جاتا اس کی ماں نے اسی دن کے امید میں دس نہائیت مشکت کے سال گزار دیئے تھے وہ سمید میں جی رہی تھی کہ میرا لڑکا انجینئر بنے گا پھر وہ کما کر گھر کا خرچ چلائے گا کرزے ادا کرے گا بہنوں کی شادی کروائے گا اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا مگر اسی سال یونسٹی کے لیڈر لڑکوں نے یونسٹی میں ایسے ہنگامے شروع کیے کہ امتحان ہی نہ ہو سکے خاتون کی دنیا بنتے بنتے اپنی آخری مقام پر پہنچ کر اجڑ گئی اس مثال سے اندازہ ہوتا ہے کہ اجتماعی زندگی کے مسائل کتنے نازک ہوتے ہیں یہاں بے شمار مسائل ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ ہوتے ہیں کہ ایک کو چھڑنے میں دوسرا متاثر ہوتا ہے اس لیے اجتماعی معاملات میں پڑھنا صرف ان لوگوں کے لئے جائز ہے جو معاملات کو دور و اندیشی کی نگاہ سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو دوسرے کے سینے کا درد یہ دونوں صفات نہ ہوں وہ اگر اجتماعی اصلاح کے میدان میں کودتے ہیں تو وہ صرف جرم کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے واحد صحیح رویہ یہ ہے کہ وہ خاموش رہیں نہ یہ کہ اہمکانہ اقدام کر کے مسائل میں اور اضافہ کرتے جائیں بے مانے اچھل کود یوپی کی ایک مسلم خاتون بیوہ ہو گئی ان کی تین چھوٹی لڑکیاں تھی ایک لڑکا تھا جو باپ کی انتقال کے بعد نویں کلاس میں پڑھ رہا تھا خاتون نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لڑکے کو انجینئر بنائے گی اس نے شوہر کا پرویڈنٹ فنڈ خرچ کر کے اور خود بارہ بارہ گھنٹے روزانہ سلائی کا کام کر کے اپنے لڑکے کو پڑھانا شروع کیا گھر کے حالات نے لڑکے کے اندر محنت کا جذبہ پیدا کیا ہائی سکول میں اس نے اکتر فیصد نمبر حاصل کیے 76 فیصد نمبر حاصل کیے اس کے بعد خاتون نے حمد کر کے اپنے لڑکے کو علی گھر مسلم یونسٹی میں انجینئرنگ میں داخل کرا دیا یہاں بھی لڑکا انتہائی محنت کے ساتھ پڑھتا رہا انجینئرنگ کے پہلے سال سے لے کر چوتھے سال تک اس نے اس طرح پاس کیا کہ ہر سال اس کو اسی فیصد سے زیادہ نمبر ملتے رہے لڑکے کو عالی تعلیم دلانے کے لیے خاتون کا یہ منصوبہ بہت مہنگا تھا اس مدد میں گھر کا اساسہ ختم ہو گیا مکان گروی رکھنا پڑا رات دن سلائی کا کام کرتے کرتے خاتون کی آنکھیں خراب ہو گئیں انیس سو کاسی میں اس لڑکے کا فینل ائر تھا اگر وقت پر امتحان ہو جاتا تو لڑکا انجینئر بن جاتا اس کی ماں نے اسی دن کے امید میں دس نہائیت مشکت کے سال گزار کر گزار دیئے تھے وہ اس امید میں جی رہی تھی کہ میرا لڑکا انجینئر بنے گا پھر وہ کما کر گھر کا خرچ چلائے گا کرزے ادا کرے گا بہنوں کی شادی کروائے گا اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا مگر اسی سال یونسٹی کے لیڈر لڑکوں نے یونسٹی میں ایسے ہنگامے شروع کیے کہ امتحان ہی نہ ہو سکے خاتون کی دنیا بنتے بنتے اپنی آخری مقام پر پہنچ کر اجڑ گئی اس مثال سے اندازہ ہوتا ہے کہ اجتماعی زندگی کے مسائل کتنے نازک ہوتے ہیں یہاں بے شمار مسائل ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ ہوتے ہیں کہ ایک کو چھڑنے میں دوسرا متاثر ہوتا ہے اس لیے اجتماعی معاملات میں پڑھنا صرف ان لوگوں کے لئے جائز ہے جو معاملات کو دور و اندیشی کی نگاہ سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو دوسرے کے سینے کا درد اپنے سینے میں محسوس کریں جن لوگوں کے اندر یہ دونوں صفات نہ ہوں وہ اگر اجتماعی اصلاح کے میدان میں کودتے ہیں تو وہ صرف جرم کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے واحد سہیر ویا یہ ہے کہ وہ خاموش رہیں نہ یہ کہ اہمکانہ اقدام کر کے مسائل میں اور اضافہ کرتے جائیں لچک بھی ضروری ہے دکاندار کے یہاں ایک آدمی آیا اس کو کپڑا خریدنا تھا کپڑا اس نے پسند کر لیا مگر دام کے لئے تقریباً آدھا گھنٹہ تک تقرار ہوتی رہی نہ دکاندار کم کرنے پر راضی ہوتا تھا نہ خریدار بڑھانے پر آخر دکاندار نے اس قیمت میں کپڑا دے دیا جس پر گاک اسرار کر رہا تھا ایک بزرگ اس وقت دکان میں بیٹھے ہوئے تھے جب گاک چلا گیا تو انہوں نے کہا جب تمہیں گاک کی لگائی ہوئی قیمت پر کپڑا دینا تھا تو پہلے ہی دے دیا ہوتا آخر اتنی در تک اس کا اور اپنا وقت کیوں زائع کیا حضرت آپ سمجھے نہیں دکاندار نے کہا میں اس کو پکا کر رہا تھا اگر میں اس کی لگائی ہوئی قیمت پر فورا سعودہ دے دیتا تو وہ شبے میں پڑ جاتا اور خریدے بغیر واپس چلا جاتا اس کے علاوہ میں یہ اندازہ کر رہا تھا کہ وہ کہاں تک جا سکتا ہے جب میں نے دیکھا کہ اس سے آگے بڑھنے والا نہیں تو میں نے اس کو کپڑا دے دیا جب دو فریقوں کے درمیان مقابلہ ہو تو لازمان ایسا ہوتا ہے کہ ہر فریق اپنی مرضی کے مطابق مطالعہ معاملہ تحق کرنا چاہتا ہے ایسے موقع پر بلا شبہ اکلمندی کا تقاضی یہ ہے کہ اپنی مانگ پر اصرار کیا جائے اگر اس کے ساتھ اکلمندی کا دوسرا لازمی تقاضی یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے حدود کو جانے اور اس کے لئے تیار رہے کہ بلاخر کہاں پہنچ کر اس کو راضی ہو جانا چاہیے اس اصول کو ایک لفظ میں توافق یعنی اڈجسمنٹ کہہ سکتے ہیں یہ توافق زندگی کا ایک راز ہے یہ موجود دنیا میں کامیابی کا اہم ترین اصول ہے اس اصول کی اہمیت ذاتی معاملات کیلئے بھی ہے اور قومی معاملات کیلئے بھی اس اصول کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جاننے کے ساتھ دوسروں کو بھی جانے موجودہ دنیا میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو دو طرفہ تقاضی کی ریائت کر سکے جو شخص یک طرفہ طور پر صرف اپنی خواہش کے پیچھے دوڑے اس کے لئے موجودہ دنیا میں ناکامی اور بربادی کے سوا کوئی اور چیز مقدر نہیں اکل کا استعمال ایک صاحب پرنٹنگ پریس کام کرتے تھے انہوں نے دلی کے ایک سفارت خانہ کو اپنے کام سے اتنا گرویدہ بنا لیا کہ لمبے عرصہ تا کچھ سفارت خانہ میں اپنا چھپائی کا کام ان کے سوا کسی دوسرے پریس کو نہیں دیا کوئی شخص جب پریس میں چھپنے کے لئے کتاب دے دیتا تو اصل کتاب چھپنے سے پہلے پریس اس کو پروف دکھاتا پروف عالمی طور پر معمولی ڈھنگ کے بڑے بڑے کاغذ پر نکالے جاتے تھے اور منتشر عوراق کی صورت میں ناشر کو دے دیے جاتے ہیں چنانچہ یہ پروف اصل چھپی ہوئی کتاب کا نہایت ناکس نمونہ ہوتے ہیں ان سے چھپائی کی ہوئی صحت اور غلطی تو معلوم کی جا سکتی ہے مگر یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کتاب چھپنے کے بعد کیسی ہوگی مزگورہ پریس کے مالک نے پہلی بار سفارت خانہ سے ایک کتاب چھپنے کو ملی انہوں نے پروف پیش کرنے کا نایا انداز اختیار کیا انہوں نے تمام عوراق باقیدہ پریس میں چھاپ کر نکالے ان کو عام طریقہ کے خلاف دونوں طرف چھاپا کہ اس طرح پوری کتاب کا ہر فارم اچھے کاغذ پر چھاپ کر اس کو کتاب کی طرح موڑا اور اس کی جلد بندی کرا کے پوری کتاب کا ایک پیشگی نمونہ تیار کر دیا انہوں نے پروف کے بجائے یہ کتاب سفارت خانہ کو پیش کی سفارت خانہ کے زمدارہ اس باقیدگی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اپنا چھپائی کا تمام آرڈر ان کے حوالے کر دیا چند سال کے بعد ایسا ہوا کہ کسی دوسرے پریس نے سفارت خانہ والوں سے کہا کہ جس پریس سے آپ چھپواتے ہیں وہ آپ سے زیادہ دام چارج کرتا ہے آپ ہم کو اپنی فرمائش دیں ہم کم نرخ پر ویسی ہی کتاب چھاپ کر آپ کو دیں گے سفارت خانہ والے اس سے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اپنے کتاب دیں گے آزمائشی طور پر ایک کتاب کے چھپائی کا کام سفارت خانہ والوں نے اس کے حوالے کر دیا کچھ دنوں بعد جب پریس کی طرف سے کتاب کے پروف آئے تو وہ عام قائدہ کے مطابق معمولی کاغذ کی ایک پلندے کی صورت میں تھے نیز زیادہ احتمام نہ کرنے کی وجہ سے چھپائی بھی ویسے نہ تھی جیسی اصلی کتاب کی ہوتی ہے یہ پروف جب سفارت خانہ کے ذمہ دار کے سامنے آئے تو ان کو دیکھ کر بگڑ گیا وہ سمجھا کتاب کی چھپائی کا میار بھی یہی ہوگا اس نے اس کو ناہل سمجھ کر اس کو دیا ہوا آرڈر مرسوخ کر دیا اور دوبارہ سابقہ پریس سے فرمائش کی کہ وہ اس کا کام کرے گا اگر آپ کے اندر کوئی جوہر ہے تو اس کی قیمت بہرحال آپ کو مل کر رہے گی جواب کا صحیح طریقہ مولانا محمد حاشم القاسمی نے بتایا کہ وہ ایک مقام پر گئے وہاں ایک مسجد میں انہوں نے نماز پڑھی اس کے بعد وہ وہاں بیٹھ گئے اس وقت وہاں تقریباً پندرہ آدمی تھے ارل سالہ کا ذکر آیا تو حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا ہاں میں ارل سالہ کو جانتا ہوں وہ تو ایک نیم مذہبی پرچا ہے اس کو خالص دینی پرچا نہیں کہہ سکتے اس کے بعد انہوں نے باوازے بلند ارل سالہ کے خلاف تقریر شروع کر دی تاہم مولانا قاسمی صاحب برہم نہ ہوئے انہوں نے خاموشی سے اپنے جیب سے تین روپیہ نکالا اور اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ بازار میں فلانس ٹال پر ارل سالہ فروخت ہو رہا ہے وہاں سے ایک شمارہ لے کر آجاؤ آدمی نے پوچھا کہ کس مہینہ کا شمارہ انہوں نے کہا جس مہینہ کا بھی مل جائے تھوڑی دیر بعد جولائے انیس سو بیاسی کا شمارہ ان کے ہاتھ میں تھا اب مولانا قاسمی نے کہا دیکھئے یہ جولائے انیس سو بیاسی کا رسالہ ہے اس کے بعد انہوں نے اس کے اوراک کھول کر ایک ایک سرخی پڑھنے شروع کر دی اور مذکورہ بزرگ سے پوچھا کہ بتائیے ان میں سے کون سا مضمون آپ کے خیال میں نیم مذہبی ہے انوانات یہ تھے جنت کا دروازہ روزہ کی حقیقت ہر طرف فریب شناختی کارڈ کے بغیر شناختی کارڈ کے بغیر کا لفظ الفاظ سن کر مذکورہ بزرگ فوراں بولے اس کو دیکھئے یہ نیم مذہبی نہیں تو اور کیا ہے شناختی کارڈ کا دین اور مذہب سے کیا تعلق مولانا قاسمی نے کہا کہ آپ کے بیان کے مطابق یہ مضمون یقینی طور پر نیم مذہبی ہے اب میں اس مضمون کو پڑھتا ہوں آپ بھی سنیں اور سب حاضرین سنیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں اس مضمون کا تقریبا نصف سا ایک واقعہ پر مشتمل ہے مولانا قاسمی صاحب جب نصف تک پہنچے تو مذکورہ بزرگ پھر بولنا شروع کیا مولانا قاسمی نے کہا آپ تھوڑی دیر رکیے میں پورا مضمون پڑھ دوں اس کے بعد آپ تبصرہ کریں اس کے بعد انہوں نے اگلی سطریں پڑھنے شروع کر دیں تو وہ سرہ سر آخرت سے متعلق تھا اب جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہے تھے مذکورہ بزرگ تھنڈے ہوتے جا رہے تھے یہاں تک کہ جب وہ مضمون ختم ہوا تو وہ بالکل لا جواب ہو چکے تھے تمام حاضرین اٹھ کھڑے تمام حاضرین کہہ اٹھے کہ یہ تو سراسر مذہبی بات ہے اور نہایت موثر انداز میں ہے پھر اس پر اتراز کیسا اپنی کوشش سے نفسیات کے مہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر جن سلاحینتوں کا مالک ہے عام طور پر وہ ان کا صرف دس فیصد حصہ استعمال کرتا ہے اس تحقیق کا ذکر کرتے ہوئے ہارورڈ جنسٹی کے پروفیسر ویلیم جیمس نے کہا جو کچھ ہمیں بننا چاہیے وہی کچھ ہم بننے کے لئے تیار نہیں ہم کو دوسروں سے شکایت ہے کہ وہ ہم کو ہمارا حصہ نہیں دیتے مگر سب سے پہلے ہم کو خود اپنے آپ سے شکایت ہونی چاہیے کہ قدرت نے پیدائشی طور پر ہمارے لئے دنیا میں جو ترقیان اور کامیابیاں مقدر کی تھی ہم اس کے مقابلہ میں ایک بہت کم تر زندگی پر کانے ہو کر رہ گئے ہیں ہر انسان کے لئے لازم ہے کہ وہ دوسرے کی طرف دیکھنے کی بجائے خود اپنی طرف دیکھے کیونکہ انسان آپ ہی اپنا دوست بھی ہے اور آپ ہی اپنا دشمن بھی آدمی کے باہر نہ اس کا کوئی دوست ہے اور نہ اس کا کوئی دشمن آدمی اپنی امکانیت کو استعمال کرتے ہوئے کامیابی حاصل کرتا ہے اور جب وہ اپنی امکانیت کو استعمال نہ کرے تو اس کا دوسرا نام ناکامی ہے تاہم یہ بھی ضروری ہے کہ کوششوں کا استعمال صحیح روح پر ہو غلط روح پر کوشش کرنا اپنی قوتوں کو ضائع کرنے کے ہم مانی ہے قدیم انسان کے نزدیک دولت مند بننے کی صورت صرف ایک تھی وہ یہ کہ لوہے کو سونا بنایا جائے وہ قیمتی چیز کے نام سے صرف سونے کو جانتا تھا بشمار لوگ ہزاروں سال تک لوہے کو سونا بنانے کی کوشش کرتے رہے مگر ان کے حصہ میں بلاخر اس کے سوا اور کچھ نہیں آیا کہ وہ اپنے وقت اور پیسہ کو ضائع کریں اور پھر ایک دن حسرت کے ساتھ مر جائیں مر خدا کی دنیا میں ایک اور اس سے زیادہ بڑا امکان موجود تھا اور وہ تھا لوہے کو مشین میں تبدیل کرنا موجودہ زمانہ میں مغربی قوموں نے اس راز کو جانا اور اپنی مہنتیں اس رخ پر لگا دیں انہوں نے لوہے کو مشین میں تبدیل کر دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سونے اور چاندی سے بھی زیادہ بڑی مقدار میں دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے کوئی چیز مشکل نہیں ہیرہ ہماری تمام معلوم دھاتوں میں سب سے زیادہ سخت ہے دنیا کی کوئی چیز ہیرے سے زیادہ سخت نہیں ہوتی شیشہ کا فریم بنانے والے کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کلم کی صورت کی ایک چیز شیشہ کے تخت پر گزارتا ہے اور شیشہ کٹ کر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اس کلم میں ہیرے کا ٹکڑا لگا ہوتا ہے ایسا اس لئے ممکن ہوتا ہے کہ ہیرہ انتہائی سخت چیز ہے خواہ وہ قدرتی ہو یا مسنوی تمام دوسری مادنیات کے برقس ہیرے پر کسی قسم کا ایسیڈ تضاب اثر نہیں کرتا آپ ہیرے کو خواہ کسی بھی تضاب میں ڈالیں وہ ویسے کا ویسا باقی رہے گا مگر اس سخت ترین ہیرے کو اگر ہوا کی موجودگی میں خوب گرم کیا جائے تو وہ ایک بے رنگ گیس بن کر اڑ جائے گا یہ گیس کاربنڈا ایک سائیڈ ہوگی اس طرح ہر چیز کا ایک توڑ ہوتا ہے اگر آپ کسی مشکل کا مقابلہ وہاں کریں جہاں وہ اپنی سخت ترین حیثیت رکھتی ہے تو ممکن ہے کہ آپ کی کوشش کامیاب نہ ہو مگر کسی دوسرے مقام سے آپ کی یہی کوشش انتہائی حد تک نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے جب بھی آپ کا مقابلہ کسی مشکل سے پیش آئے تو سب سے پہلے یہ معلوم کر لیجئے کہ اس کا کمزور مقام کون سا ہے اور جو اس کا کمزور مقام ہو وہیں سے اپنی جدوجہد شروع کر دیجئے ایک چیز کسی اعتبار سے نقابل شکست ہو سکتی ہے مگر وہی چیز دوسرے اعتبار سے آپ کیلئے موم ثابت ہوگی ایک شخص جس کو آپ کڑوے بول سے اپنا موافق نہ بنا سکے آپ اس کو میٹھے بول سے اپنا موافق بنا سکتے ہیں اپنے جس حریف کو آپ لڑائی کے ذریعے دبانے میں کامیاب نہ ہو سکے اس کو آپ اخلاقی اور شرافت کے ذریعے دبانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ایک محول جہاں آپ طالبہ اور اتجاج کے ذریعے سے اپنا مقام حاصل نہ کر سکے وہاں آپ محنت اور لیاقت کے ذریعے اپنا مقام حاصل کر سکتے ہیں ہیرہ تضاب کے لئے سخت ہے مگر وہ آنچ کے لئے نرم ہو جاتا ہے یہی معاملہ انسان کا بھی ہے ایک آدمی اگر اتبار سے سخت نظر آئے گا تو اس کو ہمیشہ کے لئے سخت نہ سمجھ لیجئے اگر وہ اتبار سے سخت ہے تو دوسرے اتبار سے نرم بھی ہو سکتا ہے ہر چیز کا حال یہ ہے کہ وہ کسی اتبار سے سخت ہے اور کسی اتبار سے نرم ایک شخص ایک اندازے سے معاملہ کرنے میں بے لچک نظر آتا ہے مگر وہی دوسرے اندازے سے معاملہ کرنے میں ہر شرط پر راضی ہو جاتا ہے یہی وہ حقیقت ہے جس کو جاننے میں زندگی کی تمام کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے تاریخ سازی بی ٹوچمن کا قول ہے کہ تاریخ غلط اندازہ کا ظہور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حال کے اتبار سے مبصرین تاریخ کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں مگر حال جب مستقبل بنتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندازے بالکل غلط تھے مستقبل اکثر حالات میں اس سے مختلف صورت میں ظاہر ہوتا ہے جو ابتدائی طور پر سمجھنے والوں نے اس کے بارے میں سمجھا تھا مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان سلحہ دائبیہ ہوئی تھی اس وقت قریش کے تمام لوگوں نے یہ سمجھا کہ مسلمان انہوں نے خود اپنے خاتمے کے کاغذ پر دسکت کر دی ہیں مگر بعد میں سالو نے بتایا کہ اس بظاہر ہار میں فتح کا عظیم مستقبل چھپا ہوا تھا موجودہ زمانہ میں 1945 میں جب امریکی جہاز فضاء میں چنگھارتے ہوئے جاپان پر ایٹم بم گرانہ کے لئے روانہ ہوئے تو امریکہ کا اندازہ یہی تھا کہ وہ جاپان کو ہمیشہ کے لئے راک کا ڈھیر بنا رہا ہے مگر اس واقعے کے چالیس سال بعد لوگوں نے دیکھا کہ جاپان دنیا کی سب سے بڑی سنتی طاقت بن کر اُبرا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ کو بنانے والا خود انسان نہیں یہ دراصل خدا ہے جو انسانی تاریخ کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی ایک یا دوسری صورت بنا دیتا ہے تاریخ کی صورت گری کا فیصلہ غیب سے ہوتا ہے نہ کہ ظاہری حوال سے تاریخ کے اس معاملے میں ان لوگوں کے لئے تسلیق کا سامان ہے جن کے متعلق دنیا کے مبسرین سمجھ لیں کہ وہ بوجھ چکے ہیں یا ان کو مٹایا جا چکا ہے کیونکہ واقعات بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں بظاہر بوجھی ہوئی راک سے شرارے ظاہر ہو جاتے ہیں یہاں ایک مٹی ہوئی شائی دوبارہ زندہ اور طاقتور بن کر زمین پر کھڑی ہو جاتی ہے یہاں بظاہر ایک ختم شدہ طاقت اثر نو طاقتور بن جاتی ہے ظاہری حالات سے کبھی مایوس نہ ہوں این ممکن ہے کہ تاریخ کا اگلا ورک الٹے تو ایسا انجام سامنے آئے جو ظاہر کی حالات سے بلکل مختلف ہو سمجھدار کون ڈیل کا رنگی نے کہا کہ زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز کامیابیوں سے فیدہ اٹھانا نہیں ہے ہر بے وکوف آدمی ایسا کر سکتا ہے حقیقی معنوں میں اہم چیز یہ ہے کہ تم اپنے نقصانات سے فیدہ اٹھاؤ اس دوسرے کام کے لئے ذہانت درکار ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ایک سمجھدار اور ایک بے وکوف کے درمیان فرق کرتی ہے اس دنیا میں اتفاقا ہی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی صرف کامیابیوں کے درمیان میں ہو اور اس کے لئے اس کے سوا کوئی اور کام نہ ہو وہ بس کامیابیوں سے بے روک ٹوک فیدہ اٹھاتا رہے بیشتر حالات میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مشکلوں اور نقصانات کے درمیان پاتا ہے اور اس کو مشکلوں اور نقصانات سے گزرے ہوئے اپنے منزل تک پہنچنا پڑتا ہے اس دنیا میں صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اس ہوشمندی کا ثبوت دیں کہ وہ ناموافق حالات کی شکایت کرنے کے بجائے ناموافق حالات کا استقبال کرنا جانتے ہیں جو مشکلوں کے خلاف فریاد کرنے کی بجائے مشکلوں کے حل کرنے کی تدبیر کرتے ہیں نقصان سے فیدہ اٹھانا یہی واحد خصوصیت ہے جو اس دنیا میں کسی کو کامیاب کرتی ہے کوئی فرد ہو یا کوئی قوم دونوں کو اس دنیا میں اس امتحان میں کڑا ہونا پڑتا ہے اس دنیا میں کامیاب وہ نہیں جس کو مشکلیں پیش آئیں اس دنیا میں کامیاب وہ نہیں جس کو مشکلیں پیش نہ آئیں یہاں کامیاب وہی ہیں جو مشکلوں کے باوجود کامیاب ہو سکے یہاں منزل پر وہ پہنچتا ہے جو راستہ کی دشواریوں کے باوجود اپنا سفر تائے کر سکے ناکامی زینہ بن گئی اس پینسرس مدارس شہر کی ایک مشہور دکان ہے ایک بار آگ نے اس دکان کو برباد کر دیا مگر اس نے بہت جلد اپنی تجارت دوبارہ بحال کر لی اس طرح اس نے اپنی دکان کے سامنے ایک تختہ لگا دیا جس پر لکھا ہوا تھا یقین جانئے ہماری دکان آج واحد دکان ہے جہاں صرف تازہ مال موجود ہے یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی بربادی سے دو چار ہونے کے بعد اگر اپنی عقل کو نہ کھوے تو وہ نہ صرف دوبارہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے بلکہ اپنی ناکامی کو اپنے لیے نئی کامیابی کا زینہ بنا سکتا ہے مدارس کی مذکورت دکان آگ سے جل کر تواہ ہو گئی تھی بظاہر یہ بربادی کا واقعہ تھا باگر اس واقعے کو دکاندار نے زینہ کے طور پر استعمال کیا دکان کے آگ میں جل جانے کے معنی یہ ہیں کہ پچھلا سامان جو دکان میں تھا سب ختم ہو چکا ہے اب دکاندار نے فوراً نیا سامان لا کر دکان میں رکھ دیا اور پھر خریدار کی اس نفسیات کو استعمال کیا کہ وہ ہمیشہ تازہ بنا ہوا مال پسند کرتا ہے اس نے جب مذکورہ اعلان کیا تو عمام نے فوراً اس کو صحیح سمجھ لیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دکان آگ میں جل کر تواہ ہو چکی ہے انہیں یقین کر لیا کہ اس کا سب سامان بلکل نیا ہے اور خریداری کیلئے ٹوٹ پڑے گزرے ہوئے نقصان کو اس نے بہت جل زیادہ بکری کے ساتھ کے ذریعہ حاصل کر لیا اس دنیا میں اس وقت بھی ایک نئے امکان چھپا ہوا موجود ہوتا ہے جب آدمی کا ساسا جل کر راکھ ہو گیا ہو آدمی کو چاہیے کہ وہ کبھی مایوس نہ ہو بربادی سے دوچار ہونے کے بعد فوراً ہی وہ اپنے عقل کو نئی راہ کی تلاش میں لگا دے وہ پائے گا جہاں اس کے لئے ایک امکان ختم ہوا وہیں دوسرا زیادہ بہتر امکان اس کا انتظار کر رہا ہے جہاں ایک تاریخ ختم ہوتی ہے وہیں اس کے لئے ایک نئی تاریخ شروع ہو گئی ہے افسوس نہ کیجئے امریکہ کے ایک نصیاتی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آدمی سب سے زیادہ جس چیز پر اپنا وقت برباد کرتا ہے وہ افسوس ہے اس کا کہنا ہے کہ بیشتر لوگ ماضی کی تلخ یادوں میں گھیرے رہتے ہیں وہ یہ سوچ سوچ کر کرتے رہتے ہیں کہ اگر میں ایسا کیا ہوتا تو میرا جو کام بگڑ گیا وہ نہ بگڑتا اگر میں نے یہ تدبیر کی ہوتی تو میں نقصان سے بچ جاتا وغیرہ اس قسم کی احساسات میں جینا اپنے وقت اور اپنی قوتوں کو ضائع کرنا ہے گزرا ہوا موقع دوبارہ واپس نہیں آتا پھر اس کا افسوس کیوں کیا جائے مذکورہ ڈاکٹر کے الفاظ میں بہترین بات یہ ہے کہ ہر ایسے موقع پر آپ یہ کہیں کہ اگلی بار میں اس کام کو دوسرے دھنگ سے کروں گا نیکس ٹائم آئی ویلڈو ایٹ ڈیفرنٹلی جب آپ ایسا کریں گے تو آپ گزرے ہوئے معاملہ کو بھول جائیں گے آپ کی توجہ جو اس سے پہلے ماضی کی بے فائدہ یاد میں لگی ہوئی تھی وہ مستقبل کے متعلق گور و فکر اور منصوبہ بندی میں لگ جائے گی آپ کا نقد فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ آپ افسوس اور کڑھن میں اپنی قوتوں کو ضائع کرنے سے بچ جائیں گے جو چیز اس سے پہلے آپ کے لئے صرف تلخ یاد بنی ہوئی تھی وہ آپ کے لئے ایک قیمتی تجربہ کی حصیت اختیار کرنے لگے گی ایک ایسا تجربہ جس میں مستقبل کے لئے سبق ہے جس میں اندہ کے لئے نئی روشنی ہے افسوس یا غم بیشتر حالات میں یا ماضی کے لئے ہوتے ہیں یا مستقبل کے لئے افسوس کرنا رہتا ہے افسوس یا غم بیشتر حالات میں یا ماضی کے لئے ہوتے ہیں یا مستقبل کے لئے آدمی یا تو کسی گزرے ہوئے نقصان کا افسوس کرتا رہتا ہے یا ایسے واقعہ کا غم جس کے متعلق اس اندیشہ ہو کہ وہ آئندہ پیش آئے گا مگر یہ دونوں ہی غیر ضروری ہیں جو نقصان ہو چکا وہ ہو چکا اب وہ دوبارہ واپس نہیں آنے والا پھر اس کا غم کرنے سے کیا فائدہ اور جس واقعہ کا اندیشہ ہے وہ بھرحل ایک امکانی چیز ہے اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جس خطرہ کا اندیشہ کرے وہ این اس کے اندیشہ کے مطابق پیش آ جائے سڑک بند ہے سڑک کی مرمت ہو رہی ہو تو سڑک کے درمیان ایک بورڈ لگا دیا جاتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے سڑک بند ہے مگر اس کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ سرے سے راستہ بند ہو گیا ہے اور اب آنے جانے والے اپنی گاڑی روک کر کھڑے ہو جائیں اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ سامنے کی سڑک بند ہے ہر شخص کو اس قسم کے بورڈ کے معنی معلوم ہے چنانچہ سواریاں جب وہاں پہنچ کر بورڈ دیکھتی ہیں تو وہ ایک لمحہ کیلئے نہیں رکھتی وہ دائیں بائیں گھوم کر اپنا راستہ نکال لیتی ہیں اور آگے جا کر دوبارہ سڑک پکڑ لیتی ہیں اور اگر کسی وجہ سے دائیں بائیں راستہ نہ ہو تب بھی سواریوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں وہ اطراف کی سڑکوں سے اپنا سفر جاری رکھیں کچھ دور آگے جا کر دوبارہ انہیں اصل سڑک مل جاتی ہے اور اس پر اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے وہ منزل پر پہنچ جاتی ہیں اس طرح کچھ منٹوں کی تاخیر تو ضرور ہو سکتی ہے مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ان کا سفر رک جائے یا وہ منزل پر پہنچنے میں ناکام ہو جائیں یہی صورت زندگی کی سفر کا بھی ہے زندگی کی جدجہد میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس کا راستہ بند ہے مگر اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ سامنے کا راستہ بند ہے نہ کہ ہر طرف کا راستہ بند جب بھی ایک راستہ بند ہو تو دوسرے بہت سے راستے کھلے ہوئے ہوں گے اکلمند شخص وہ ہے جو اپنے سامنے سڑک بند ہے کا بورٹ دیکھ کر رک نہ جائے بلکہ دوسرے راستے تلاش کر کے اپنا سفر جاری رکھے ایک میدان میں مواقع نہ ہوں تو دوسرے میدان میں اپنے لئے مواقع کار تلاش کر لیجئے حریف سے براہ راست مقابلہ ممکن نہ ہو تو بلواستہ مقابلہ کا طریقہ اختیار کیجئے آگے کی صف میں آپ کو جگہ نہ مل رہی ہو تو پیچھے کی صف میں اپنے لئے جگہ حاصل کر لیجئے ٹکراؤ کے ذریعے مسئلہ حل ہوتا نظر نہ آتا ہو تو مسالحت کے ذریعے مسئلہ کے حل کی صورت نکال لیجئے دوسروں کا ساتھ حاصل نہ ہو رہا ہو تو تنہا اپنا کام کا آغاز کر دیجئے چھت کی تعمیر کا سامان نہ ہو تو بنیاد کی تعمیر میں اپنے آپ کو لگا دیجئے بندوں سے ملتا ہوا نظر نہ آتا ہو تو خدا سے پانے کی کوشش کیجئے ہر بند سڑک کے پاس ایک کھلی سڑک بھی ہوتی ہے مگر اس کو وہی لوگ جانتے ہیں نعمت ثابت ہوئی گاندھی جی اپنی کتاب تلاش حق میں لکھتے ہیں کہ وہ پیداشی طور پر شرمیلے تھے ان کا یہ مزاج بہت طرصہ تک باقی رہا جب وہ تعلیم کے لئے لندن میں تھے تو وہ ایک ویجیٹیرین سوسائٹی کے ممبر بن گئے ایک دن سوسائٹی کے میٹنگ میں تقریر کے لئے کہا گیا وہ کھڑے ہو گئے مگر کچھ بول نہ سکے ان کے سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ وہ اپنے خیالات کو کس طرح ظاہر کریں بلاخر وہ شکریہ کے چند کلمات کہہ کر بیٹھ گئے ایک اور موقع پر ان کو مدعو کیا گیا وہ سبزی خوری کے بارے میں اپنے خیالات ظاہر کریں اس بار انہوں نے اپنے خیالات ایک کاغذ پر لکھ لئے مگر جب وہ کھڑے ہوئے تو وہ اپنا لکھا ہوا بھی پڑھ نہ سکے ان کی یہ حالت دیکھ کر اس شخص نے مدد کی اور ان کی لکھ ہوئی تحریر کو پڑھ کر سنایا گاندھی جی نے وقالت کا امتحان پاس کرنے کے بعد ممبئی میں پریکٹس شروع کی مگر یہاں بھی ان کا شرمیلہ پر ان کے لئے رکاوٹ بن گیا پہلا کیس لے کر جب وہ حجج کے پاس کھڑے ہوئے تو حال یہ ہوا کہ ان کا دل بیٹھنے لگا وہ کچھ بول نہ سکے چنانچہ انہوں نے اپنے موکل سے کہا میں تمہارے کیس کی وقالت نہیں کر سکتا تم کوئی دوسرا وقیل تلاش کر لو بظاہر یہ سب کمی کی باتیں ہیں مگر گاندھی جی لکھتے ہیں کہ یہ کمیاں بات کو میرے لئے بہت بڑی نعمت ثابت ہوئیں اس سسلہ میں ان کے الفاظ یہ ہیں بولنے میں میری یہ ہچکچاہٹ جو کبھی مجھے تکلیف دے معلوم ہوتی تھی وہ اب میرے لئے ایک مسارت ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے مجھے مختصر الفاظ بولنا سکھایا میرے اندر فطری طور پر یہ عادت پیدا ہو گئی کہ میں اپنے خیالات پر قابو رکھوں اب میں اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بمشکل ہی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لا یعنی لفظ میری زبان یا کلم سے نکلے گاندھی جی اپنی اس خصوصیت میں مشہور ہیں کہ وہ بہت سوچی سمجھی بات بولتے تھے اور وہ سادہ اور مختصر الفاظ میں کلام کرتے تھے مگر یہ امتیازی خصوصیت ان کو صرف ایک غیر امتیازی خصوصیت کے ذریعہ حاصل ہوئی وہ یہ کہ وہ اپنے بڑے ہوئے شرمیلے پان کی وجہ سے ابتدان لوگوں کے سامنے بول ہی نہیں پاتے تھے تم غریب نہیں دولت مند ہو بابا پیسے دے فقیر نے آواز لگائی سننے والے نے دیکھا تو وہ ہاتھ پاؤں کا درست معلوم ہو رہا تھا اس نے کہا تم پیسہ کیوں تمہیں پیسہ کیوں دیا جائے فقیر بولا میں غریب ہوں آدمی نے کہا نہیں تم غریب نہیں ہو تم بہت دورت مند ہو فقیر نے کہا باو جی مزاک نہ کیجئے میرے پاس دولت کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میں تو بالکل غریب ہوں آدمی نے کہا اچھا تمہارے پاس جو کچھ ہے مجھے دے دو میں اس کے بدلے تم کو پچاس ہزار دے دیتا ہوں فقیر نے اپنے جھولی کندے سے اتاری اور کہا میرے پاس تو بس یہی ہے اس کو آپ لے لیجئے آدمی نے کہا نہیں تمہارے پاس اس کے علاوہ بہت کچھ ہے تمہارے پاس دو پاؤں ہیں ایک پاؤں تم مجھ کو دے دو اور مجھ سے دس ہزار روپے لے لو فقیر نے دینے سے انکار کیا اب آدمی نے کہا اچھا تمہارے پاس دو ہاتھ ہیں ایک ہاتھ تم مجھ کو دے دو اور مجھ سے بیس ہزار روپے لے لو فقیر نے دوبارہ دینے سے انکار کیا آدمی نے کہا اچھا تمہارے پاس دو آنکھ ہیں ایک آنکھ مجھ کو دے دو اور مجھ سے بیس ہزار روپے لے لو فقیر نے اب بھی دینے سے انکار کر دیا آدمی نے کہا دیکھو تمہارے پاس دو پاؤں دو ہاتھ اور دو آنکھیں ہیں میں نے صرف ایک ایک کر کے دام لگائے تو پچاس ہزار روپے ہو گئے اگر دونوں ہاتھ دونوں پاؤں اور دونوں آنکھوں کا دام لگا جائے تو ان کی قیمت ایک لاکھ روپے ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے پاس جسم ہے جس میں بیشمار چیزیں ہیں ان کی صرف تین چیزوں کا دام بھی کم سے کم ایک لاکھ روپے ہے پھر تم غریب کیسے ہو تم تو بہت بڑے دولت مند ہو تم بھیک مانگنا چھوڑ دو اور اپنے اس قیمتی دولت کو استعمال کرو تم سے زیادہ کامیاب دنیا میں کوئی نہ ہوگا انسان کو اللہ تعالیٰ سے بڑا عجیب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے عام حالات میں اس کا اندازہ نہیں ہوتا البتہ کوئی چیز نہ رہے تو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیسی قیمتی تھی جمس ٹامس ٹامس ٹیلی کا ایک مشین اپریٹر ہے اس کی عمر چوبیس سال ہے بیماری کی وجہ سے اس کے دھونوں گردے خراب ہو گئے اس نے آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹوٹ میں داخلہ لے لیا ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کیلئے زندگی کی صورت صرف یہ ہے کہ وہ کسی شخص سے ایک گردہ بطور عطیہ حاصل کرے گردہ ایک خالص قدرتی پیداوار ہے کسی انسان کا کارخانہ میں خرب ہاں خرب روپیہ خرچ کر کے بھی گردہ بنایا نہیں جا سکتا تاہم یہ قیمتی گردہ اگر کوئی شخص بطور عطیہ دے دے تو ڈاکٹروں کی فیس اور سجری کے خراجات چھوڑنے کے بعد بھی جیمز ٹامس کو پنتالیس ہزار پیدرکار تھے تاکہ یہ گردہ اس کے جسم میں نصب کیا جا سکے حقیقت یہ ہے کہ آدمی کے پاس کچھ نہ ہو تب بھی اس کے پاس کچھ ہوتا ہے یہ جسم اور یہ دماغ جو کچھ ہم کو ملا ہوا ہے یہ تمام چیزیں قیمتی چیزیں ہیں آدمی اگر اپنے جسم و دماغ کی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرے تو وہ دنیا کی ہر کامیابی حاصل کر سکتا ہے کوئی چیز اس کے لئے نہ ممکن نہیں اگر آپ کے پاس ہاتھ ہے جس سے آپ پکڑیں اور پاؤں ہے جس سے آپ چلیں آپ کے پاس آنکھ ہے جس سے آپ دیکھیں اور زبان ہے جس سے آپ بولیں تو گیا آپ کے پاس سب کچھ ہے کیونکہ ان کے ذریعہ سے ہی دنیا کی تمام چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں کوئی چیز بھی ان کے دیرہ سے باہر نہیں بربادی کے بعد بھی ایک انگریز عالم مسٹر آئین نش جاپان گئے انہوں نے وہاں گیارہ سال رہ کر جاپانی زبان سکھی اور گہرائی کے ساتھ جاپانی قوم کا مطالعہ کیا اس کے بعد انہوں نے اپنے مطالعہ اور تحقیق کے نتائج دو سو ارتی صفات پر ایک کتاب میں شائع کیا جس کا نام ہے جاپان کی کہانی دا سٹوری آف جاپان منصف لکھتے ہیں جاپانی قوم کی زندگی کو جس چیز نے سب سے زیادہ گہرائی کے ساتھ متاثر کیا وہ سیاست نہیں تھی بلکہ کانٹو کا عظیم زلزلہ تھا یکم ستمبر انیس سو تیتیس کو زلزلہ کے زبردست جھٹکوں نے مشرقی جاپان کو تحس نحس کر دیا جو کہ جاپان کا سب سے زیادہ آباد علاقہ تھا دوسرا انسانی ساخت کا زلزلہ انیس سو پنتالیس میں جاپان کی شاکست تھی جبکہ دو ایٹم بمو نے جاپان کے دو انتہائی بڑے شہروں پر ملبا کا ڈھیر گرا دیا زلزلہ سے اگر تعمیر نو کا ذہن پیدا ہوا تو زلزلہ ایک نئی ترقی کا ذہنہ بن جاتا ہے اس کے برخز زلزلہ اگر صرف محرومی اور جنجھلات کا احساس پیدا کرے تو اس کے بطن سے سیاسی چیخ و پکار وجود میں آتا ہے جو نتیجہ کے اعتبار سے اتنا بے معنی ہے کہ اس سے زیادہ بے معنی کوئی چیز نہیں کسی انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز عمل کا جذبہ ہے آدمی کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اس کے اندر کی تمام سوئی ہوئی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں وہ زیادہ بہتر طور پر سوچتا ہے زیادہ کامیاب منصوبہ بناتا ہے اور زیادہ محنت کے ساتھ اپنے کام کی تکمیل میں لگ جاتا ہے اس کے برخز جس آدمی کے اندر عمل کا جذبہ نہ ابرے وہ اس طرح سست پڑھا رہتا ہے جیسے کوئی مشین غیر متارک حالت میں خاموش پڑھی ہوئی ہو اور تجربہ بتاتا ہے اتمنان اور اسودگی کے حالات عام طور پر آدمی کے قوتوں کو سلاتے ہیں وہ اس کے اندر بیداری پیدا نہیں کرتے اس کے برخز جب آدمی کی زندگی مشکلوں اور رکاوٹوں سے دوچار ہو تو اس کے اندر چھپی ہوئی قوتوں کو جھٹکا لگتا ہے اس کی صلاحیتیں اس طرح جاگ اٹھتی ہیں جیسے کوئی آدمی بے خبر سو رہا ہو اور اس کے اوپر ایک پتھر گر پڑے تاہم یہ فائدہ کسی کو اپنے آپ نہیں مل جاتا ہر معاملہ میں ایک ابتدائی حصہ آدمی کو خود ادا کرنا پڑتا ہے جب بھی آدمی کی زندگی میں کوئی بربادی کا واقعہ پیش آئے تو وہ اس کو دو مقافات کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے وہ یا تو اس سے یہ سبق لے کہ اس کو اثر انو متحرک ہو کر اپنی نئی تعمیر کرنی ہے یا اس سے مایوسی اور شکایت کی غزہ لے کر سرد آہیں بھرتا رہے ابتدائی مرحلے میں آدمی دونوں میں سے ہی جس رجحان کو پناتا ہے اس رخ پر اس کی پوری زندگی چل پڑتی ہے اس کے مطابق اس کے اندرونی صلاحیتیں اپنا عمل کرنے لگتی ہیں جب بھی آدمی کی زندگی میں کوئی حادثہ پیش آئے تو اس کو حادثہ کو دیکھنے کے بجائے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے مستقبل کے کسی بھی نتیجہ کا سارا انحصار اسی پر ہوتا ہے کہ آدمی حالات کے مقابلہ میں کس قسم کے ردعمل کا اظہار کرتا ہے تعمیر نو کا جذبہ پیدا ہو تو یہ مصبت ردعمل ہے تک پہنچاتا ہے اگر احتجاج اور شکایت کا ذہن ابرے تو یہ منفی ردعمل ہے جس کا انجام آخری انجام مزید بربادی کے سوا کچھ نہیں تعمیر کی تلافی کیسر ویلیم دوم 1888 سے لے کر 1918 تک جرمنی کا بادشاہ تھا اس کا بایاں بازو پیدائشی طور پر ناکس اور چھوٹا تھا کہا جاتا ہے اس کے غیر متدل مزاج کا سبب اس کا یہی اضویاتی نقص تھا کیسر ویلیم ہی کی غیر مدبرانہ سیاست کی نتیجہ میں پہلی جنگ 1914 سے لے کر 1918 دنیا میں چھڑی اس میں ایک طرف جرمنی اور اس کے ساتھ ہی تھے اور دوسری طرف برطانیہ اور اس کے ساتھ ہی آخر کار جرمنی کو شکست ہوئی اس کے ساتھ ہی کیسر ویلیم کی حکومت بھی ختم ہو گئی قید یا قتل سے بچنے کے لیے اس نے اپنا ملک چھوڑ دیا وہ ندر لینڈ چلا گیا وہاں وہ دوم میں خاموشی کی زندگی کے بکیا دن گزارتا رہا یہاں تک کہ چار جون کو 1941 کو 82 سال کی عمر میں وہ مر گیا پہلی جنگ عظیم سے بھی کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے کیسر ویلیم دوم ایک سرکاری دورہ پر سویزر لینڈ گیا وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ سویزر لینڈ اگرچہ ایک چھوٹا ملک ہے مگر اس کی فوج بہت منظم ہے اس ملاقات کے دوران سویزر لینڈ کے ایک فوجی سے مزدہیہ انداز میں کہا کہ جرمنی کی زبردست فوج جس کی تعداد تمہاری فوج سے دوگنی ہے اگر تمہارے ملک پر حاملہ کر دے تو تم کیا کروگے عالی تربیت یافتہ فوجی نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا سر ہمیں بس ایک کے بجائے دو فائر کرنے پڑیں گے سویزر فوجی کا یہ چھوٹا سا جملہ ایک بہت پڑی حقیقت کا اعلان ہے بسائل اگر کم ہوں تو کارکردگی کی زیادتی سے آپ اس کی تلافی کر سکتے ہیں آپ کی تعداد اگر تفریق سانی کے تعداد کا نصف ہے تو آپ دوگنی محنت کا ثبوت دے کر زندگی کے مدان میں اس کے برابر ہو سکتے ہیں زندگی کے جدجہد میں کبھی کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور کبھی کوئی پیچھے ہو جاتا ہے کوئی غالب ہو جاتا ہے اور کوئی مغلوب مگر دنیا کے امکانات اتنے زیادہ ہیں کہ کبھی کسی کے لیے حد نہیں آتی یہاں ہر بچھڑے ہوئے کے لیے دوبارہ آگے بڑھنے کا امکان ہے ضرورت صرف یہ ہے کہ آدمی زیادہ بڑی مقدار میں عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے کامیابی کے لیے ایک تاجر سے پوچھا گیا کامیابی کیا ہے اس نے جواب دیا صبح کے وقت جب تم جاگو تو کود کر بستر سے نکلو اور چلا کر کہو عظیم دوسرا دن تب تم ایک کامیابی ہو حقیقت یہ ہے کہ رات کے بعد ایک نئی صبح کا تلو ہونا عظیم ترین چیز ہے کیونکہ وہ ہم کو کام کا ایک اور دن دیتا ہے جس چیز کے اندر کام کا واقعی جذبہ ہو وہ ایسے ایک دن کو پا کر اچھل پڑے گا جو شخص کا کام کا دن پا کر اچھل پڑے وہی اس دنیا میں کوئی بڑا کام کر سکتا ہے زمین پر رات اور دن کا باری باری آنا ساری معلوم کائنات میں ایک انوکھا واقعہ ہے کیونکہ وسیع کائنات میں یا تو سورج جیسے ستارے ہیں جو آگ کے بہت بڑے علاؤ کی ماند ہیں اور ان میں انسانی جیسی زندگی ممکن نہیں اس کے بعد جو سیارے یا سیارچے ہیں مثل مریخ یا چاند ان کی گردش زمین کے برعکس ہے صرف ایک یک طرفہ ہے یعنی وہ صرف اپنے مدار میں گھومتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی ایک حصہ پر مستقل رات اور ان کے دوسرے حصہ پر مستقل دن رہتا ہے زمین وہ اشتنائی کرا ہے جو اپنے مدار پر گھومنے کے علاوہ اپنے محور پر بھی گھومتا ہے اس کی وجہ سے اس پر رات اور دن باری باری آتے رہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حیرت انگیز انتظام ہے اس طرح اللہ نے انسان کو یہ موقع دیا کہ وہ دن کے وقت میں کام کرے اور رات کو اپنی تکان مٹائے آدمی اگر اس پورے نظام پر قور کرے تو زمین پر رات کے بعد دن کا آنا اس کو اتنا عجیب معلوم ہوگا کہ صبح ہوتے ہی وہ واقعتاً بستر سے کود کر کھڑا ہو جائے گا اور خدا کا شکر ادا کرے گا کہ اس نے اس کو کام کا قیمتی موقع عطا فرمایا جو لوگ صبح کو ایک قیمتی نعمت سمجھیں وہی لوگ اپنی صبح کو ایک نئے امکان کے طور پر استعمال کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ہار میں جیت دوسری عالمی جنگ انیس سو انتالیس سے انیس سو پنتالیس تک جو ہوئی میں ابتدان امریکہ برہراز شامل نہ تھا تاہم ہتھیار اور سامان کے ذریعے اس کی مدد برطانیہ اور اس کے ساتھیوں کی طاقت کا ذریعہ بنی چنانچہ جاپان نے امریکہ کے خلاف ایک خفیہ منصوبہ بنایا اس نے سات دسمبر انیس سو اکتالیس کو اچانک امریکہ کے بحری اڈا پر ہاربر پر شدید حملہ کیا اور اس کو تباہ کر دیا تاہم امریکہ کی ہوائی طاقت بدستور محفوظ رہی یہ وہ وقت تھا جبکہ امریکہ میں ایٹم بم کی پہلی خپت زیر تکمیل تھی چنانچہ اس کے مکمل ہوتے ہی امریکہ نے جاپان سے مطالبہ کیا کہ وہ غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دے ورنہ وہ اس کو برباد کر دے گا جاپان کو امریکہ کی جدید قوت کا اندازہ نہ تھا اس نے اس کو منظور نہیں کیا چنانچہ چودہ اگست انیس سو پرنتالیس کو جاپان نے دو سنتی شہروں ہیروشیما اور ناگہ ساکی پر ایٹم بم گرائے ایک لمحہ میں جاپان کی فوجی قوت تحس نحس ہو کر رہ گی جاپان نے مجبور ہو کر ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر دیا اس کے بعد جنرل میکارثر امریکی فوجیوں کے ساتھ جاپان میں اتر گئے جاپان کی اوپر مکمل طور پر امریکہ کا فوجی قبضہ ہو گیا جاپان اگرچہ خالص ہتھیار کے اعتبار سے شکست کھا چکا تھا مگر جاپانیوں کے درمیان جنگی جنون بدستور باقی تھا جاپانیوں کا جنگی جنون اس زمانے میں اتنا بڑا ہوا تھا کہ وہ اپنے جسم میں بم باندھ کر جہازوں کی چمنی میں کود جاتے تھے اب جنرل میکی آرثر کے سامنے یہ سوال تھا کہ اس جنگی جنون کا خاتمہ کس طرح کیا جائے جنرل میکارثر نے اس کا حل اس تدبیر میں تلاش کیا کہ جاپانیوں کے جذبہ جنگ سے ہٹا کر معاشی سرگرمیوں کی طرف پھیر دیا جائے ایک امریکی مبسر انتھولنین لیویس نے لکھا ہے جنہ کی چینڈیارتزی بھی پیدا جون دوگرس میکارثر و سرگی دار رgov tir پالی غروپ جب جاپان نے چالیس سال پہلے اتحار ڈالے تو جنرل مکارتھر نے نہ صرف جاپان پر فوجی قبضہ کر لیا بلکہ اس کے ساتھ ان کے مہم یہ تھی کہ وہ ملک کو اثر نو تشکیل دیں اگر اس وقت ان سے پوچھا جاتا کہ ان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے تو میرا خیال ہے وہ یہ کہتے کہ جاپان کے جارے عوام کی جوش کو جنگ کے بجائے اقتصادی حوصلوں کی طرف مور دینا اب جاپان کے لیے ایک صورت یہ تھی کہ وہ اپنے ذہن کو باقی رکھتا اگر کھلے طور پر میدان جنگ میں لڑنے کے مواقع نہ تھے تو خوفیہ طور پر امریکہ کے خلاف اپنے مقابلہ آرائی کو جری رکھتا آخری درجہ میں وہ اس کام کو کر سکتا تھا جس کا نمونہ ہندوستان کے مسلمانوں میں نظر آ رہا ہے یعنی اپنے مفروضہ حریف کے خلاف الفاظ کی بے فائدہ جنگ جاری رکھنا مگر جاپان نے فاتح کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے فورا اپنے عمل کا روح بدل دیا اس نے امریکہ سے براہ راست ٹکراؤ کو مکمل طور پر ختم کر دیا اور اپنی تمام قوتوں کو سینسی تعلیم اور ٹیکنیکل ترقی کے راستے میں لگا دیا اس کا نتیجہ عظیم الشان کامیابی کی شکل میں برامد ہوا جاپان نے تیزی سے اقتصادی ترقی شروع کی اس نے انیس سو اکتر میں چھے بلین ڈالر کا تجارتی سامان امریکہ بھیجا تھا اس کے بعد جاپانی مسلمات کی مقبولیت امریکہ میں بڑھتی رہی جہاں تک کہ موجودہ آدازے کے مطابق انیس سو پچاسی میں جاپان کے مقابلے میں امریکہ کی تجارت خسارہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کی مقدار پنتالیس بلین ڈالر تک پہنچ جائے گی نیوز ویک کے ایک رپورٹ کے مطابق جس کا عنوان تھا دھا فورٹی یئرز میریکل جاپان اس میں انیس سو پنتالیس میں جاپان کی کامل بردباری کے چالیس سال کے بعد اس کی غیر معمولی ترقی کے تفصیلات پیش کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ جاپانی قوم افسانوی پرندہ کی طرح خود اپنی راک کے اندر سے اٹھ کھڑی ہوئی ہے جاپان کو خود اپنے فاتح کے مقابلے میں یہ کامیابی اس لیے حاصل ہوئی کہ اس نے اپنی ناکامی کا اطراف کر لیا حقیقت کا اطراف ہی اس دنیا میں کامیابی کا واحد راز ہے اگرچہ بہت سے نادان لوگ حقیقت کے انکار میں کامیابی کا راز تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں مواقع کا استعمال امریکہ میں انتہائی بڑے بڑے تاجروں کا مطالعہ کیا گیا جو ترقی کی بلند ترین مقام تک پہنچے ہیں ان کی غیر معمولی ترقی کا راز کیا ہے اس سلسلے میں مختلف باتیں کہی گئی ہیں بڑی ہوئی محنت کام کی اتنی دھن کہ بیوی بچے چھٹی تفریح تمام چیزیں سانوی بن جائیں وغیرہ تاہم ان کی بڑی بڑی ترقیوں میں جو چیز فیصلہ کن طور پر اہم ترین ہے وہ ایک تحقیق کرنے والے نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کی کہ ایسے لوگ مواقع کو پہچاننے کے ماہر ہوتے ہیں اپنے ترقی کے کسی بھی موقع کو فوراً استعمال کرنے سے وہ کبھی نہیں چکتے حقیقت یہ ہے کہ بڑی بڑی ترقی واقع مواقع کو این وقت پر استعمال کرنے کا دوسرا نام ہے خواہ یہ شعوری طور پر ہو یا اتفاقی طور پر آدمی خواہ کسی بھی میدان میں ہو اس کو ہمیشہ چوکرنا رہنا چاہیے اور جب کوئی موافق موقع سامنے آئے تو فوراً اس کو استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ایک موقع ہمیشہ صرف ایک بار آتا ہے وہ دوسری بار کبھی نہیں آتا جس نے کبھی موقع کو پہلی بار کھو دیا اس نے گویا اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا نئے مواقع بلکل چھپے ہوئے نہیں ہوتے ان کا اندازہ بہت سے لوگوں کو ہو جاتا ہے بگر آگے بڑھ کر ان کو استعمال کرنے والے ہمیشہ بہت کم ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نئے مواقع کو استعمال کرنا ہمیشہ کچھ خطرے کا پہلو بھی لاتا ہے اس کا نتیجہ ایک مستقبل کی چیز ہوتا ہے اس کے لیے ساتھ امید اور اندیشہ دونوں ہی لگے ہوتے ہیں جو لوگ کہلی کرتے ہیں یا سوچ بچار میں رہتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں اس کے برقس جو لوگ مستعدی دکھاتے ہیں اور خطرہ مول کر آگے بڑھ جاتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں امکانات کو پہچانی ہے کوئی موقع پیدا ہو تو فوراً اس کو استعمال کیجئے آپ یقیناً بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کریں گے ایک کے بعد دوسرا پرل ہاربر امریکہ کی ایک بندرگاہ ہے دوسری جنگ عظیم کے زمانہ میں یہاں امریکی بحریہ کا زبردست فوجی اڈا قائم تھا سات دسمبر انیس سو اکتالیس کو جاپان نے اچانک پرل ہاربر پر بمباری کر کے اس کو تباہ کر دیا امریکہ کا جرم یہ تھا کہ وہ جاپان دشمن طاقتوں کے ہاتھ فوجی ہتھیار فروخت کرتا ہے مگر جاپان کی اس جنگی اقدام نے مسئلہ کو اور زیادہ بڑھا دیا اب امریکہ براہ راست جنگ میں شریک ہو گیا اس کے بعد امریکہ برطانیہ اور روس نے مل کر وہ فوج محاذ قائم کیا جو تاریخ میں اتحادی طاقتوں کے نام سے مشہور ہے اس فوجی اتحاد کو سب سے زیادہ نقصان جاپانیوں کے حصے میں آیا امریکہ نے اگست انیس سو پنتالیس میں جاپان کے دو سنتی شہروں ہیروشیما اور ناگساکی پر تاریخی تاریخ کے پہلے ایٹم بوم گرائے جاپان کے دونوں سنتی مراکز بلکل برباد ہو گئے اور اس کے ساتھ جاپان کی فوجی طاقت بھی پرل ہاربر بمباری کا بلا شبا جاپان کی عظیم الشان فوجی گلتی تھی اس اقدام نے غیر ضروری طور پر امریکہ کو جاپان کا دشمن بنا کر برہ راست اس کے خلاف کھڑا کر دیا بگر جاپان ایک زندہ قوم تھی اس نے ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی نہیں کی اس نے نئے حالات کو تسلیم کرتے ہوئے اس سے لڑنے کے بجائے اس کے ساتھ ہم آہنگی کا طریقہ اختیار کر لیا جاپان کی اس اقلمندی نے اس کے لیے ایک نیا عظیم تر امکان کھول دیا جنگی میدان میں اقدام کے مواقع نہ پا کر اس نے تعلیم اور سنت کے میدان میں اپنی جدجہد شروع کی سیاسی اور فوجی اعتبار سے اس نے امریکہ کی باردستی تسلیم کر لی اور دوسرے پور امن امی میدانوں میں اپنے آپ کو موڑ دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیس سال میں جاپان پہلے سے بھی زیادہ طاقتور حیثیت حاصل کر چکا ہے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ایک مبسر نے لکھا ہے یہ پرل ہاربر کا بڑا عجیب واقعہ اختتام ہے مگر تاریخ میں اس طرح سے راستہ نکال لینے کی بہت سی مثالیں ہیں اور شاید پرل ہاربر ان میں سے ایک ہے ہر ناکامی کے بعد ایک نئی کامیابی کا امکان آدمی کے لیے موجود رہتا ہے بشرت یہ کہ وہ نہ جھوٹی اکر دکھائے اور نہ بے فیدہ ماتم میں اپنا وقت زائع کرے بلکہ حالات کے مطابق از سر نو اپنی جد جہد شروع کرے اس کے باوجود 11 نومبر 1986 کی صبح کو میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا میری اینک ایک بھول کی وجہ سے پتھر کے فرش پر گر پڑی اس کا شیشہ ٹوٹ گیا تھوڑی دیر کے لیے مجھے جھٹکا لگا پھر میں نے سوچا کہ اس دنیا میں تو ہمیشہ یہی ہوگا کہ یہاں پتھر کا فرش بھی رہے گا اور نازک شیشہ بھی کہ اس لیے اس دنیا میں حفاظت اس کا نام نہیں کہ چیزیں کبھی نہ ٹوٹیں اس دنیا میں حفاظت یہ ہے کہ ٹوٹنے کے باوجود ہم چیزوں کو محفوظ رکھ سکیں محرومی کے درمیان واقعات پیش آنے کے باوجود ہم اپنے آپ کو آخری محرومی سے بچائیں گلاب کا پھول کتنا خوبصورت ہوتا ہے اس کو پھول ان کا بادشاہ کہا جاتا ہے مگر جب ڈالی میں گلاب کا نازک پھول کھلتا ہے اس ڈالی میں سخت کانٹے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ قدرت کا قانون ہے ہمارے لیے نمکن ہے کہ ہم پھول کو کانٹے سے جدا کر سکیں ہمیں کانٹے کے باوجود پھول کو لینا ہوگا ہم اس دنیا میں کانٹے کے بغیر پھول کو نہیں پا سکتے یہ زندگی کا ایک سبق ہے جو فطرت کے خاموش زبان میں ہمیں دیا جا رہا ہے یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں باوجود کے اصل اصول کار فرما ہے یہاں ناخوشگواریوں کے باوجود خوشگواری کو قبول کرنا پڑتا ہے یہاں نہیں کے باوجود اس کو ہے میں تبدیل کرنا ہوتا ہے یہی اس دنیا کا عام اصول ہے یہاں کامیابی اس کا نام ہے کہ آدمی ناکامیوں کے باوجود کامیابی تک پہنچنے کا راستہ نکالے یہاں تجارت یہ ہے کہ گھٹے کے باوجود نفع حاصل کیا جائے یہاں آگے بڑھنا یہ نہیں کہ پیچھے ہٹنے کے واقعات پیش آنے کے باوجود آگے کا سفر جاری رکھا جائے اس دنیا میں کھونے کے باوجود پانے کا نام پانا ہے یہاں اتحاد صرف ان لوگوں کے درمیان قائم ہوتا ہے جو اختلافات کے باوجود متحد ہونے کا فن جانتے ہیں تعلیم کی اہمیت تعلیم صرف روزگار کا سرٹیفکیٹ نہیں اس کا اصل مقصد قوم کے افراد کو باشعور بنانا ہے افراد کو باشعور بنانا ملت کے تعمیر کی راہ کا پہلا قدم ہے ملت کا سفر جب بھی شروع ہوگا یہیں سے شروع ہوگا اس کے سوا کسی اور مقام سے ملت کا سفر شروع نہیں ہو سکتا باشعور بنانا کیا ہے باشعور بنانا یہ ہے کہ ملت کے افراد ماضی اور حال کو ایک دوسرے سے جوڑ سکیں وہ زندگی کے مسائل کو کائنات کی عبدی نقشہ میں رکھ کر دیکھ سکیں وہ جانے کہ وہ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں وہ اس راز سے واقف ہوں کہ وہ اپنے ارادہ کو خدا کے ارادہ سے ہم آہنگ کر کے ہی خدا کی اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں باشعور انسان ہی حقیقی معنو میں انسان ہے جو باشعور نہیں وہ انسان بھی نہیں باشعور آدمی اپنے اور دوسرے کے بارے میں صحیح رائے قائم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے وہ یہ جان لیتا ہے کہ اس کی کون سی رائے جانب دارانا رائے ہے اور کون سی رائے غیر جانب دارانا جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ یہاں کون سی کروائی ردی عمل کی کروائی ہے اور کون سی مصبت کروائی وہ شرق و خیر سے جدا کرتا ہے اور باطل کو الگ کر کے حق کو پہچانتا ہے ایک آنکھ وہ ہے جو ہر آدمی کی پیشانی پر ہوتی ہے تعلیم آدمی کو ذہنی آنکھ ہتا کرتی ہے عام آنکھ آدمی کو ظاہری چیزیں دکھاتی ہے تعلیم کی آنکھ آدمی کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ مانوی چیزوں کو دیکھ سکے جس طرح ایک کسان بیج کو درخت بناتا ہے اس طرح تعلیم گاہ کا یہ کام ہے کہ وہ انسان کو فکری حیثیت سے اس قابل بنائے کہ وہ ارتقائے حیات کے سفر کو مکمل کر سکے تعلیم آدمی کو ملازمت دیتی ہے مگر یہ تعلیم کا ثانوی فیدہ ہے تعلیم کا اصل پہلو یہ ہے کہ وہ آدمی کو زندگی کی سائنس بتائے وہ آدمی کو حقیقی معنو میں آدمی بنا دے دشمنی کے وقت بھی روس اور امریکہ دونوں ایک دوسرے کے سخت ترین دشمن ہیں مزید یہ کہ دونوں نے بے حساب مقدار میں خطرناک نیوکلئر ہتھیار تیار کر رکھے ہیں جو منٹو میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچ جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معمولی سی غلطی دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان ایک ایسی جنگ چھیڑ سکتی ہے جو ان کے شاندار شہروں کو چانک کھندر میں تبدیل کر دے چنانچہ یہ ممالک ایک طرف ایک دوسرے کے خلاف ہر قسم کی انتہائی ملک ہتھیار جمع کر رہے ہیں دوسری طرف دونوں کے درمیان پچھلے بیس سال سے ہنگامی معاصلات کا ایک نظام قائم ہے جس کے ذریعے رات دن کسی بھی لمحے میں دونوں ایک دوسرے سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں اور نازک مواقع پر فوراں برہراست گفتگو کر کے جنگ کے اتفاق کی خطرہ کو ٹال سکتے ہیں اس ہر وقت متحرک رہنے والے معاصلاتی نظام کو گرم لینڈ ہارٹ لینڈ کہا جاتا ہے نیوکلئر ہتھیاروں کی مزید ترقی کے بعد محسوس کیا گیا کہ قدیم گرم لینڈ بہت سست ہے وہ ہتھیاروں کے رفتار سفر میں جدید ترقیوں کے نسبت سے جنگ کے فوری اندیشہ کو ٹالنے کے لیے سرہ سر ناکافی ہے چنانچہ پچھلے ایک سال سے ماسکو اور واشنگٹن کے مہرین اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ موجودہ ہارٹ لینڈ کو ترقی دے کر اس کو وقت کے تقاضیوں کے مطابق اپ ڈیٹ کیا جائے بلاخر جولائے انیس سو چوراسی میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک نائے موہدے پر سمجھوتا ہو گیا اب جو ٹیلی کمیونیکیشن کی مشینیں ہیں ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان پیغام رسانی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں ہو رہی ہیں وہ ایک منٹ میں ساٹھ الفاظ ایک سیکنڈ میں ایک لفظ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتی تھی نائے موہدے کے تحت جو سسٹم رائج کیا گیا اس کے مطابق ایک تیار شدہ مضمون کہ پورے ایک صفحہ کا صرف ایک سیکنڈ میں واشنگٹن سے ماسکو اور ماسکو سے واشنگٹن پہنچ جائے گا گویا تیز رفتاری کے دوار سے پہلے کے مقابلے میں کئی سو گنا زیادہ اس طرح روس اور امریکہ نے خطرہ سے بچاؤ کی تدبیر کو خطرہ کے مطابق تیار کر لیا یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زندہ لوگ دشمنی کی آخری حد پر پہنچ کر بھی کس قدر باہوش رہتے ہیں دوسری طرف مردہ لوگ ہیں جن کو صرف یہ معلوم ہے کہ وہ ذرا ذرا سی بات پر لڑ جائیں اور پھر اپنے بیمانی لڑائی کو کسی حال میں ختم نہ کریں حقیقت پسندی نہ کے شوق شہد کی مکھیاں اپنا چھتہ جہاں بناتی ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پھولوں کا مقام اس سے کئی میل دور ہوتا ہے ایک پھول میں بہت تھوڑی مقدار رسکی ہوتی ہے اس لیے بھی اس کو بہت دور تک جانا ہوتا ہے تاکہ بہت سے پھولوں کا رس چن کر ضروری مقدار حاصل کر سکے شہد جمع کرنے والی مکھی سارے دن اڑانے بھرتی ہیں تاکہ وہ ایک ایک پھول کا رس نکالے اور اس کو لا کر اپنے تختہ پر جمع کرے مشاہدہ سے معلوم ہوا ہے کہ شہد کی مکھی صبح جب اپنے پہلے سفر پر نکلتی ہے تو اندھیرے میں روانہ ہوتی ہے مگر شام کو جب پھولوں کے مقام سے وہ اپنے آخری باری کے لیے چلتی ہے تو اس کا یہ سفر نسبتاً اجالے میں ہوتا ہے پہلی بار کے لیے اندھیرے میں چلنا اور آخری بال کے لیے اجالے میں سفر شروع کرنا کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ دون وقتوں کا فرق ہے صبح کے وقت سفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اندھیرے سے اجالے کی طرف جارہی ہے جبکہ شام کے وقت سفر کا مطلب ہے اجالے سے اندھیرے کی طرف جانا ہے شہد کی مکھی وقت کے اس فرق کو ملحوظ رکھتی ہے اور اس کی پوری طرح ریایت کرتی ہے شہد کی مکھی اپنے لمبے سفر چونکہ سورج کی روشنی میں ہی صحیح صحیح اندام دے سکتی ہے اندھیرے میں اس کا امکان رہتا ہے کہ وہ بھٹک جائے اور اپنی منزل پر نہ پہنچیں اس لئے صبح کو وہ اپنی پہلی باری اندھیرے میں شروع کر دیتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگلے لمحات اجالے کے لمحات ہوں گے ان کے برکس شام کو اپنی آخری باری کے لیے وہ اجالہ رہتے ہوئے چل پڑتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جتنی دیر ہوگی اتنا ہی اندھیرہ بڑھتا چلا جائے گا یہ قدرت کا سبق ہے اس طرح قدرت بتاتی ہے کہ زندگی میں ہمارا ہر قدم حقائق کی بنیاد پر اکھنا چاہیے نہ کہ خوش فہمیوں اور موہم امیدواروں موہم امیدوں کی اوپر آنے والے لمحات کبھی اندھیرے کے لمحات ہوتے ہیں اور کبھی اجالے کے لمحات اگر اس فرق کی ریایت نہ کی جائے اور آنے والے لمحات کا لحاظ یہ بغیر بے خبری میں سفر شروع کر دیا جائے تو آنے والا لمحہ ہماری ریایت نہیں کرے گا وہ اپنے نظام کے تحت آئے گا نہ کہ ہماری خوش فہمیوں کے تحت نتیجہ یہ ہوگا کہ کبھی ہم سمجھیں گے کہ ہم روشن مستقبل اور شاندار انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں حالانکہ اگلا لمحہ جب آئے گا تو معلوم ہوگا کہ ہم صرف اندھیروں کی طرف بڑھ رہے بڑھے چلے جا رہے تھے زبان درازی سکرات کا کول ہے اگر تم اتنے زبان دراز ہو کہ تمہاری زبان درازی کے مقابلہ میں کوئی تم سے جیت نہ سکے تو تم کبھی غریبوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکتے بظاہر یہ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے کہ زبان درازی اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی سے کیا تعلق لیکن گہرائی کے ساتھ دیکھئے تو ان میں بہت گہرہ تعلق ہے غریب کے ساتھ ہمدردی وہی شخص کر سکتا ہے جو حق کا اطراف کرنا جانتا ہو خواہ اس حق کا تعلق ایک غریب آدمی سے کیوں نہ ہو ایک واقعہ سے اس بخوبی وضاحت ہو جائے گی ایک زمیندار نے اپنا عام کا باگ کسی باغبان کے ساتھ فروخت کیا جب درختوں میں پھل لگنے لگے تو آندھی آئی اس آندھی میں بہت سے لوگ بہت سے پھل گر گئے باغبان کو اندیشہ ہوا کہ وہ پھلوں کے فروخت سے پوری قیمت حاصل نہ کر سکے گا اور اس کو نقصان ہوگا اس نے ٹوٹے ہوئے عام کی ایک ٹوکری میں رکھے اور ان کو لے کر زمیندار کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھئے آندھی کی وجہ سے کافی پھل گر گئے ہیں اور ہم کو نقصان کا اندیشہ ہے اس لیے آپ باغ کی قیمت میں کچھ کم ہی کر دیں زمیندار نے یہ سنا تو بگڑ کر کہا جب تم نے ہمارا باغ خریدہ تھا اس وقت تم کو یہ معلوم نہ تھا کہ باغ کی گرد کوئی ایسی ہونچی دیوار کھڑی ہوئی نہیں ہے جو آندھی اور باغ کے دنمیان روک بن سکے گریب باغبان مایوس ہو کر چلا گیا زمیندار کے ایک دوست نے اس وقت زمیندار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور زمیندار اور باغبان کی پوری بات سن رہے تھے جب وہ باغبان چلا گیا تو انہوں نے زمیندار سے کہا کہ تم بہت سنگ دل معلوم ہوتے ہو غریب آدمی پر رحم کرنا نہیں جانتے زمیندار صاحب یہ سن کر کہا آپ جیسے تعلیمی آفتہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کو رزق دیتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ رزق دینے والا خدا ہے وہ بہرحال ہر ایک کو اس کا رزق پہنچاتا ہے طاقتور کے مقابلے میں آدمی زیادہ بول نہیں پاتا مگر جب کمزور سے معاملہ ہو تو وہ خوب زبان درازی دکھاتا ہے اس کی یہ زبان درازی اس کو یہ موقع نہیں دیتی تھی کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ معاملہ کو سلجھے اور سمجھے اور حق کو مان کر اس کے مطابق وہ کرے جو اسے کرنا چاہیے شوق کافی ہے استاد یوسف دہلوی مشہور خوش نویز تھے ان کو فن خطاتی پر غیر معمولی قدرت حاصل تھی کہا جاتا ہے کہ ایک بار جلی خط کا مقابلہ ہوا جمنہ کی کنارے ریت کے میدان میں بہت خطات جمع ہوئے استاد یوسف آئے تو ان کے ہاتھ میں بانس کا ایک بڑا ٹکڑا تھا انہوں نے بانس سے ریت کی اوپر لکھنا شروع کر دیا علیف سے شین تک پہنچے تھے کہ تقریباً ایک فرلانگ کا فاصلہ ہو گیا لوگوں نے کہا کہ بس کیجئے استاد یوسف نے کہا کہ میں نے جو لکھا ہے اس میں رنگ بھر دو اور پھر ہوای جہاز سے چھوٹے سائز میں اس کا فوٹو لے لو مجھے یقین ہے کہ فوٹو میں وہی خط رہے گا جو میرا اصل خط ہے اس کے بعد کسی اور کو اپنا فن پیش کرنے کی حمد نہ ہوئی تقسیم کے بعد وہ پاکستان چلے گئے تھے وہاں شاہ سعود کی آمد پر ان کو ایک محراب کا مضمون لکھنے کے لئے دیا گیا استقبال کی تیاریوں کا بچش میں خود ماہنہ کرنے کے لئے گورنر جنرل لائے اس دوران انہوں نے استاد یوسف کا لکھا ہوا محراب بھی دیکھا اس کی شان خط کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے انہوں نے کہا کہ یہ کس خطات نے لکھا ہے چنانچہ استاد یوسف کو بلائیا گیا گورنر جنرل نے ان کے نام کی ان کے کام کی تعریف کی اور پوچھا کہ اس کو لکھنے میں آپ کا کتنا وقت لگا استاد یوسف نے کہا کہ سات دن گورنر جنرل نے فوراں اپنے سیکٹری کو حکم دیا کہ استاد کو ان کی خدمت کے اطراف میں سات ہزار روپے پیش کر دو چنانچہ اس وقت ان کو اتنی رقم کا چیک دے دیا گیا استاد یوسف سے ایک شخص نے پوچھا یہ خوش نویسی کا فن آپ نے کس استاد سے سیکھا ہے انہوں نے کہا کہ کسی سے نہیں ان کے والد خود ایک مشہور خوش نویس تھے مگر انہوں نے اپنے والد کی شاگردی بھی نہیں کی پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ میں خوش نویسی کا فن لال قلعہ سے سیکھا ہے لال قلعہ میں مغل دور کے استادوں کی وسیلیاں تختیاں رکھی ہوئی ہیں ان تختیوں میں کتات لکھی ہوئے ہیں جو فن خطاتی کے شاہکار نمون ہیں استاد یوسف دس سال تک برابر یہ کرتے رہے کہ لال قلعہ جا کر ان تختیوں کو دیکھتے ہر روز ایک قطعہ اپنے ذہن میں بٹھا کر واپس آتے اس کو اپنے کلم سے بار بار لکھتے اور پھر اگلے دن اپنا لکھا ہوا کاغذ لے کر لال قلعہ جاتے وہاں کی محفوظ تختی سے اپنے لکھے ہوئے کو ملاتے اور اس طرح مقابلہ کر کے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے اس طرح مسلسل دس سال تک ہر روز لال قلعہ کی قطعات کی تختیوں سے وہ خود اپنے اصلاح لیتے رہے اور ان کو دیکھ دیکھ کر مشک کرتے رہے یہی دس سالہ جدجہد تھی جس نے انہیں استاد یوسف بنا دیا اگر آدمی کے اندر شوق پیدا ہو تو نہ پیسہ کی ضرورت ہے اور نہ استاد کی نہ کسی اور چیز کی اس کا شوق ہی اس کے لیے ہر چیز کا بدل بن جائے گا وہ بغیر کسی چیز کے سب کچھ حاصل کر لے گا اور طالع کھل گیا اس کی ناکام کوشش اب جنجلاہٹ میں تبدیل ہو چکی تھی وہ کافی دیر سے طالع کے ساتھ زور ازمائی کر رہا تھا کنجی تو بظاہر صحیح ہے جقیناً طالع کے اندر کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے طالع کھل نہیں رہا ہے اس نے سوچا اس کا غصہ اب اس درجہ پہنچ چکا تھا کیا اگلا مرحلہ صرف یہ تھا کہ طالع کھولنے کے لیے وہ کنجی کے بجائے ہتھوڑے کا استعمال شروع کر دے اتنے میں اس کے مذبان رفیق احمد صاحب آ گئے کیا طالع نہیں کھل رہا ہے انہیں کنجی اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا اچھا آپ کنجی غلط لگا رہے تھے اصل میں آج ہی میں نے اس کا طالع بدل دیا تھا مگر میں نئی کنجی چھلے میں ڈالنا بھول گیا اس کی کنجی دوسری ہے اس کے بعد انہوں نے جیب سے دوسری کنجی نکالی اور دم بھر میں طالع کھل چکا تھا زمانہ جب بدلتا ہے تو ایسا ہی حال ان لوگوں کا ہو جاتا ہے جو ماضی کی صلاحیت کی بنیاد پر حال کی دنیا میں اپنی قیمت وصول کرنا چاہیں نئے زمانہ میں زندگی کے دروازوں کے تمام طالع بدل چکے ہوتے ہیں مگر وہ پرانی کنجیوں کو گچھا لیے ہوئے نئے طالعوں کے ساتھ زور آزمائی کرتے رہتے ہیں اور جب ان کی پرانی کنجیوں سے نئے طالع نہیں کھلتے تو کبھی طالع بنانے والے پر اور کبھی سارے محول پر خفا ہوتے ہیں حالانکہ جب طالع بدل چکے ہوں تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ پرانی کنجیوں سے نئے طالع کھل جائیں حقیقتنگاری کی دنیا میں جذباتی تقریریں اور تحریریں اہلیت کی بنا پر حقائق حاصل کرنے کی دور میں ریزرویشن کے مطالبے تعلیم استحقام کے ذریعے اوپر رکھنے کے دور میں جلسوں اور جلوسوں کے ذریعے قوم کا مستقبل برآمد کرنے کی کوشش سماجی بنیادوں کی اہمیت کے زمانہ میں سیاسی سودے بازی کے ذریعے ترقی کے منصوبے یہ سب اس کی مثالیں ہیں یہ ماضی کی میاروں کے حال کی دنیا سے اپنے لئے زندگی کا حق وصول کرنا ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ایسے لوگوں کا انجام موجود دنیا میں صرف یہ ہے کہ وہ نفسیاتی مریض ہو کر رہ جائیں جو کچھ ان کو بربنائے حق نہیں ملا ہے اس کو سمجھیں کہ وہ بربنائے حق ظلم ان کو نہیں مل رہا ہے وہ ہمیشہ کیلئے منفی ذہنیت کا شکار ہو کر رہ جائیں خود کشی نہیں پاکستان کے ریٹائر جنرل عطیق الرحمان آج کل پاکستان فیڈرل سرویس کمیشن کے صدر ہیں وہ ایک مہاجر ہیں دوسری جنگ عظیم میں فیلڈ مارشل مانک شاہ کے ساتھ برما میں کام کر چکے ہیں فیوری 1986 میں جنرل رحمان ایک سرکاری دورہ پر نئی دلی آئے ایک اخباری ملاقات میں انہوں نے کہا کہ برما کے زمانہ قیام میں ایک بار مانک شاہ شدید طور پر زخمی ہو گیا تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی تو مانک شاہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو گولی مار کر اپنا خاتمہ کر لیں انہوں نے جنرل رحمان سے ایک پسٹول مانگا جنرل لطیق رحمان نے پسٹول دینے سے انکار کر دیا جنرل رحمان نے کہکے کے ساتھ کہا کہ مانک نے 1971 کی جنگ میں ہمارے ساتھ جو کچھ کیا اگر اس کو میں اس وقت جانتا تو جقیناً میں اپنا پسٹول نہیں دیتے تھا انہیں دے دیتا مانک شاہ دوسری عالمی جنگ میں مایوس ہو کر خودکشی کر رہے تھے حالانکہ اس کے اسلام میں خودکشی حرام ہے کیونکہ خودکشی خدا سے کامل مایوسی ہے اس کے ساتھ وہ آخرت سے انکار کے ہم مانی ہے اگر آدمی کو یہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد وہ ختم نہیں ہوگا بلکہ دوبارہ زندہ ہو کر آخرت کی دنیا میں پہنچ جائے گا تو وہ کبھی خودکشی نہ کرے جس شخص کو آخرت کے مسئلے کی سنگینی کا احساس ہو اس کے لئے ہر دوسری تکلیف ہیچ بن جائے گی اس کے ساتھ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے خودکشی کو حرام قرار دینا گویا انسان کو یہ پیغام دینا ہے کہ وقتی تکلیف سے گھبرا کر مستقل کو نہ بھول جاؤ موجودہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر انسان پر غم اور تکلیف کا لمحہ آتا ہے مگر ایسے لمحات ہمیشہ وقتی ہوتے ہیں اگر آدمی اس لمحے کو برداشت کر لے تو وہ تو اس کے بعد بہت جلد معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ حال میں اس کے لئے ایک روشن مستقبل کا امکان چھپا ہوا ہے وہ شکست خوردہ ہو کر اپنے آپ کو مٹا دینا چاہتا تھا حالانکہ مستقبل اس کے انتظار میں تھا کہ اس کا نام فاتح کی حصیت سے تاریخ عالم میں درج کیا جائے نیا دور چودھویں صدی حجری پر تاریخ کا ایک دور ختم ہوا ہے پندرہویں صدی حجری میں تاریخ کے نئے دور کا آغاز ہونا ہے مزید یہ ہماری خوشکسمتی ہے کہ آج وہ تمام موافق حالات مکمل طور پر پیدا ہو چکے ہیں جو ایک نیا بہتر دور شروع کرنے کے لئے درکار ہیں جب رات کا اندھیرہ ختم ہوتا ہے اور نئے دن کا سورج نکلنے کے اثار پیدا ہوتے ہیں تو یہ فطرت کی طرف سے اس بات کا خاموش اعلان ہوتا ہے کہ ہر روز و شب ایک گردش پوری ہوگی اب اس کی دوسری گردش شروع ہونے والی ہے جو شخص چاہے اس کی روشنی میں اپنا سفر شروع کرے اور اپنے منزل پر پہنچ جائے صبح کے وقت سورج کا نکلنا ہر آدمی کو دو چیزوں کے درمیان کھڑا کر دیتا ہے ایک وہ موقع جو گزر چکا دوسرا وہ موقع جو سامنے کھلا ہوا موجود ہے جو شخص بھی ان مواقع کو استعمال کرے گا وہ لازمان اپنی منزل پر پہنچ جائے گا تاہم امتحان کی اس دنیا میں مواقع صرف انہی کے لئے ہوتے ہیں جو مواقع کو استعمال کریں جو لوگ مواقع کو استعمال کرنے میں ناکام رہیں ان کے لئے کوئی موقع موقع نہیں کامیابی دوسرے لفظوں میں موجود موجود واقع کو استعمال کرنے ہی کا دوسرا نام ہے کوئی شخص پچھلے کل میں اپنا سفر شروع نہیں کر سکتا سفر جب بھی شروع ہوگا آج سے شروع ہوگا نا گزرے ہوئے کل سے جو لوگ آج کے دن میں کل میں جائیں گے ان کے لئے اس دنیا میں بردبادی بربادی کے سوا اور کوئی چیز مقدر نہیں جو مواقع گزر چکے انہیں بھول جائیے جو مواقع آج موجود ہیں ان کو جانیے اور انہیں استعمال کیجئے انشاءاللہ آپ یقین ان کامیاب ہوں گے یاد رکھئے گزرہ ہوا دن کبھی کسی کے لئے واپس نہیں آیا گزرہ ہوا دن آپ کے لئے بھی واپس نہیں آنے والا حقیقت پسندی امریکہ نے اگست انیس سو پنتالیس میں اپنے دو ایٹم بم جاپان پر گرائے اس کی نتیجہ میں جاپان تہہس نہہ سو کر رہ گیا مگر جاپانیوں کو اس بات پر غصہ نہیں کیونکہ امریکیوں کی کاروائی یک طرفہ نہیں تھی بلکہ وہ جاپان کے متشددانہ کاروائی کی جواب میں کی گئی جاپانیوں کا یہی حقیقت پسندانہ مزاج جس نے انہیں موجودہ زمانہ میں غیر معمولی ترقی کے مقام تک پہنچایا ہے امریکہ نے جاپان کے دو بڑے سنتی شہروں ہیروشیما اور ناگہ ساکی پر ایٹم بم گرائے چند منٹ کے اندر دونوں آباد شہر عظیم الشان کھنڈر بن کر رہ گئے ان میں سے ہر ایک شہر دس میل سے زیادہ بڑے رقمے میں بسا ہوا تھا مگر جب ان پر ایٹم بم گرا تو یہ حال ہوا کہ انسان ہیوانات ترخت سب جل بھن کر رہ گئے ڈیڑھ لاکھ آدمی مر گئے دس ہزار آدمی ایسے تھے جو حادثے کے بعد فوراً بخارات میں تبدیل ہو گئے آج یہ دونوں شہر شاندار طور پر دوبارہ آباد ہو چکے ہیں چوڑی سڑکیں کشادہ مکانات جگہ جگہ پارک اور باغ نے شہر کو بالکل نیا منظر عطا کیا ہے اب شہر میں صرف ایک ٹوٹی ہوئی امارت باقی ہے جو دیکھنے والوں کو یاد دلاتی ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں اس شہر پر کیسی قیامت آئی تھی ہندوستان ٹائمز کے انڈیٹر مسٹر خوشوند سنگ جاپان گئے تھے اپنے سفر کی رودات بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ میں نے جاپان میں ایک بہت عجیب بات دیکھی جبکہ بکیہ دنیا نے ہیروشامہ اور ناغساکی کے واقعات کو بہت بڑے پیمانہ پر امریکہ کے خلاف پروپگنڈے کے لئے استعمال کیا ہے خود جاپانی ان واقعات کو امریکہ کے خلاف نہیں لیتے خشوت سنگھ نے اپنی جاپانی رفیق سے اس بابت سوال کیا تو خلاف توقع اس نے نرم لہجے میں کہا پہلے ہم نے ان کے پرل ہاربر پر حملہ کیا ہم نے ان کے بہت سے لوگوں کو مارا اس کے جواب میں وہ جو کچھ کرنے والے تھے اس سے انہوں نے ہمیں آگاہی دی تھی مگر ہم نے سمجھا کہ یہ ماس دھونس ہے انہوں نے ہمیں کسی دھوکے کے بغیر کھل لے طور پر مارا ہم پہلے ایک دوسرے سے دھور تھے اب ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں ایٹمی حملہ سے مرنے والوں کی یادگار ہیروشیما میں قائم کی گئی ہے آمن میوزیم میں جنگی تباہکاریوں کی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہر سال تقریباً ستر لاکھ جاپانی ہیروشیما آتے ہیں گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عام جاپانی کے دل میں امریکہ کے خلاف نفرت چھپی ہوئی موجود ہے تاہم وہ اپنے امنی رویہ میں اس کا اظہار ہونے نہیں دیتے انہوں نے اپنے مخالفانہ جذبات حقیقت پسندی کا پردہ ڈال رکھا ہے جاپانیوں کے اس مزاج کا یہ نتیجہ ہے کہ جنگ کے بعد بہت تھوڑے مدت میں انہوں نے دوبارہ غیر معمولی ترقی کی ان کے یہاں نہ تیل نکلتا ہے نہ ان کے پاس مادنیات کی کانے ہیں ان کے بیشتر خام مال باہر سے حاصل کرنا پڑتا ہے ان کے باوجود جاپان آج اپنے آلہ سامانوں کی بدولت دنیا کی مارکٹ پر چھایا ہوا ہے مشور خشو سنگھ نے جاپان میں وکیلوں کی بابت معلوم کیا انہیں بتایا گیا کہ یہاں وکیل کے پیشہ کا حال اچھا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جب کوئی نظر پیدا ہوتی ہے تو وہ دالت میں جانے کی وجہ باہمی گفتگو سے اس کو طائع کر لیتے ہیں جب آدمی اپنی غلطی ماننے کیلئے تیار ہو تو جھگڑا کبھی آگے نہیں بڑھتا جھگڑا ختم نہ ہونے کی وجہ اکثر حالات میں یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی یکتر فتور پر دوسرے کو الزام دیتا ہے اس کی وجہ سے دوسرے کے اندر بھی ضد پیدا ہو جاتی ہے اور مسئلہ بڑھتا چلا جاتا ہے جب ایک فریق اپنی جانب کی غلطی مان لے تو دوسرے کے اندر بھی جھککاؤ پیدا ہوئے گا اور مسئلہ وہیں کا وہیں ختم ہو جائے گا اس حقیقت پسندانہ نکتہ نظر کا جاپان کو یہ بہت بڑا فیدہ ملا ہے کہ ایک جاپانی دوسرے جاپانی پر اعتماد کرتا ہے ہندوستان جیسے ملکوں میں تجارتی معاہدے اور تجارتی خطوں کتابت عام طور پر ایسے ماہرین انجام دیتے ہیں جو بہت بندے ہوئے الفاظ اور قانونی پہلوں کے کامل ریایت کرنے والی زبان کو وہ لکھنا جانتے ہیں مگر جاپانی اپنا وقت اس قسم کی تحریری مساویدات تیار کرنے میں زائع نہیں کرتے امریکہ میں قانون دینوں کی تعداد پچاس ہزار ہے جبکہ جاپان میں قانون دینوں کی تعداد گیارہ ہزار ہے جاپان میں ایسے لفظی ماہرین کا زیادہ کام ہی نہیں جاپان کے اکثر تجارتی دار زبانی معاہدوں پر بھروسہ کرتے ہیں اولاً اس کا رواد جاپانیوں کے باہویں تلقات میں ہوا مگر اب باہر کے تاجر بھی یہ سمجھنے لگے ہیں کہ وہ جاپان کے موں سے بولے ہوئے لفظ پر بھروسہ کر سکتے ہیں قانون بندشیوں سے ازادی کا یہ فیدہ ہے کہ کام تیزی سے ہوتا ہے اور غیر ضروری لفظی پابندیوں کے کارگردگی میں ہرچ نہیں بنتی جاپان کے اس مزاج کو اس کو باہویں اتحاد کا توفہ دیا ہے اور اتحاد بلا شبہ سب سے بڑی طاقت ہے جاپان کی ترقی کا راز جاپانیت کے ایک ماہرین نے ان لفظوں میں کیا ہے آپس میں کبھی نہ جگڑنا ہر کام ہمیشہ مل جل کر کرنا سڑک کا سبک شہر کے مصروف سڑکوں پر ہر وقت حادثہ کا خطرہ رہتا ہے چنانچہ ٹریفک کی رہنمائی کیلئے سڑکوں پر مختلف ہدایات لکھ دی جاتی ہیں ان ہدایات میں ایک یہ بھی ہے کہ پٹڑی پر چلنا محفوظ چلنا ہے لین ڈرائیونگ is سین ڈرائیونگ یعنی آدمی اگر پٹڑی کا پاوند رہے تو اپنی سواری چلائے تو وہ اپنے آپ کو حدثات سے اپنی منزل کی طرف بڑھنے کی بجائے قبرستان کی طرف بڑھنے پر مجبور ہو جائے لندن کے ایک ڈرائیور نے ایک بار ایک مضمون شائع کیا اس میں اس نے ٹریفک کی مختلف اصول بتائے اس نے اپنے علم اور تجربے کی روشنے میں بڑی عجیب جیب باتیں لکھیں مثلا اس نے لکھا کہ آپ ڈرائیور نہیں ہیں اچھا ڈرائیور صرف وہ ہے جو گیند کو دیکھتے ہی بچہ کو بھی دیکھ لے اگرچہ اس وقت بچہ بظاہر اس کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو اگر ڈرائیور نے گیند کو دیکھ کر اپنی گاڑی کو بریک نہیں لگایا تو یقین ہی ہے کہ اگلے لمحہ اپنے دیرہ میں محدود رکھئے اگر آپ نے دوسرے دیرہ میں مداخلت کی تو فوراً اس سے آپ کا ٹکراؤ شروع ہو جائے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا سفر رک جائے گا اجتماعی زندگی میں جب خارج سے ایک علامت ظاہر ہو تو یہ جاننے کی کوشش کیجئے دکھائی دینے والی چیزوں کو دکھا جو چیزیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں ان سے بے خبر رہے تو مقابلے کی دنیا میں آپ کبھی کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے دنیا ٹائپ رائٹر نہیں ایک شخص میز پر بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے کھلا ہوا ٹائپ رائٹر ہے اس کے ذہن میں کچھ خیالات آئے اس نے ٹائپ رائٹر میں کاغذ لگایا اور اپنے ذہن کے مطابق تختہ حروف یعنی کی بورڈ پر انگلیاں مارنا شروع کر دی اچانک اس کا ذہنی خیال واقعہ بننے لگا سامنے کے کاغذ پر مطلوبہ الفاظ چھپ چھپ کر اُبھرنے لگے یہاں تک کہ اس کے تمام جملے کاغذ پر ٹائپ ہو کر سامنے آگئے چند جملے یہ تھے میں حق پر ہوں میرے سوا جو لوگ ہیں سب باطل پر ہیں میرا کوئی قصور نہیں ہر معاملہ میں قصور صرف دوسروں کا ہے میں سب سے بڑا ہوں دوسرے تمام لوگ میرے مقابلہ میں چھوٹے ہیں میں خدا کا محبوب ہوں دنیا بھی میری ہے اور آخرت بھی میری آدمی خوش تھا کہ اس نے جو چاہا وہ کاغذ پر موجود ہو گیا مگر آدمی کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ جس دنیا میں تھا وہ کوئی ٹائپ رائٹر نہیں تھی ٹائپ رائٹر کے کی دنیا میں کسی خیال کو واقعہ بنانے کے لئے ایک لمبی اور سوچی سمجھی جدجہ کی ضرورت ہے نہ کہ ٹائپ رائٹر کی طرح محض انگلیوں کو متحرک کرنے کی نتیجہ ظاہر ہے ٹائپ رائٹر کا آدمی عمل کی دنیا میں اس وقت بھی مکمل طور پر محروم تھا کہ محض انگلیوں کی حرکت میں ہم جو چاہیں دنیا کی سطح پر نقش کرتے چل جائیں یہ سنگین حقیقتوں کی دنیا ہے اور حقیقتوں کے معافقت کر کے یہاں ہم اپنے لئے کچھ پا سکتے ہیں آدمی کے پاس زبان اور کلم ہے وہ جو چاہے لکھے جو چاہے بولے مگر آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی زبان و کلم صرف الفاظ کی لکیریں بناتے ہیں نہ کہ زندگی کی حقیقتیں الفاظ کاغذ پر نشان بن کر رہ جاتے ہیں آواز ہوا میں غیر مری لہروں کی صورت میں گم ہو جاتی ہے اور بلاخر آدمی کے پاس جو چیز باقی رہتی ہے وہ صرف ایک جھوٹا انتظار ہے اور حقائق کی اس دنیا میں کسی کا جھوٹا انتظار کبھی پورا نہیں ہوتا آسان حل ایک حکیم صاحب تھے ایک شخص ان کے پاس آیا اس کے پاس ایک ڈبیہ تھا اس نے ڈبا کھول کر ایک زیور نکالا اس نے کہا کہ یہ خالص سونے کا زیور ہے اس کی قیمت دس ہزار روپے سے کم نہیں اس میں مجھے مجبوری ہے کہ مجھے پانچ ہزار چاہیے کیونکہ مجھے مجبوری ہے آپ اس کو رکھ کر مجھے پانچ ہزار دے دیجئے میں ایک ماہ میں روپے دے کر اسے واپس سے اپنے مجبوری بیان کی کہ حکیم صاحب کو ترس آ گیا اور انہوں نے پانچ ہزار روپے دے کر زیور لے لیا اس کے بعد انہوں نے زیور کو لوہی کی علماری میں بند کر کے رکھ دیا مہینوں گزر گئے آدمی واپس نہیں آیا حکیم صاحب کو تشویش ہوئی کہ آخر انہوں نے ایک روز اس زیور کو لوہی کے علماری سے نکالا اور اس کو بیچنے کے لئے بازار بھیجا تو سنار نے جانچ کر کے بتایا کہ وہ پیتل کا ہے حکیم صاحب کو سخت صدمہ ہوا تاہم روپیہ کھونے کے بعد وہ اپنے آپ کو کھونا نہیں چاہتے تھے انہوں نے اس کو بھلا دیا انہوں نے صرف یہ کیا کہ جس زیور کو اس سے پہلے بند علماری میں رکھے ہوئے تھے اس کو ایک کھلی علماری میں ڈال دیا انہوں نے اس کو سونے کی خانہ سے نکال کر پیتل کے خانہ میں رکھ دیا انسانی معاملات کے لئے بھی یہی طریقہ بہترین طریقہ ہے انسانوں کے درمیان اکثر شکایات اور تلخی صرف اس لئے پیدا ہوتی ہے کہ ایک آدمی سے ہم نے جو امید قائم کر رکھی تھی اس میں وہ پورا نہیں ہوترا ہم نے ایک آدمی کو باعصول سمجھا تھا مگر تجربہ کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بے اصول ہے ہم نے ایک شخص کو اپنا خیر خوا سمجھا تھا مگر وہ بدخوا ثابت ہوا ہم نے ایک شخص کو معقول سمجھ رکھا تھا مگر تجربہ کے بعد وہ غیر معقول نکلا ایسے مواقع پر بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو اس خانہ سے نکال کر اس خانہ میں رکھ دیا جائے جس چیز کو ہم نے سونے کے علماری میں محفوظ کر رکھا تھا اس کو نکال کر پتل کے علماری میں ڈال دیا جائے اتبار پیدا کیجئے ایک آدمی نے کاروبار شروع کیا اس کے پاس مشکل سے چند سو روپے تھے وہ کپڑے کے ٹکڑے خرید کر لاتا اور پیری کر اس کو فروخت کرتا کچھ کام بڑھا تو اس نے ایک دکان والے سے اجازت لے کر اس کی دکان کے سامنے پٹڑی پر بیٹھنا شروع کر دیا کپڑے کے جس تھوک فروش سے وہ کپڑے خریدتا تھا اس سے اس نے نہایت اصول کا معاملہ کیا دیرے دیرے اس تھوک فروش کی اس آدمی کے اوپر اعتماد ہو گیا وہ اس کو دھار کپڑے دینے لگا جب آدمی ادھار پر کپڑے لاتا تو اس کی کوشش رہتی کہ وعدے سے کچھ پہلے ہی اس کی ادائیگی کر دے وہ اس اب آدمی کا کام اتنا بڑھ چکا تھا کہ اس نے ایک دکان لے لی دکان بھی اس نے نہایت اصول کے ساتھ چلائی وہ تیزی سے بڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنے شہر کے کپڑے کے بڑے دکانداروں میں شامیوار کیا جانے لگا اس دنیا میں سب سے بڑی اتبار ایک دن میں حاصل ہوتا ہے اتبار قائم ہونے صرف ایک ہی بنیاد ہے اور وہ ہے حقیقی عمل خارجی دنیا اس معاملے میں انتہائی بے حد تک بے رحم ہے لمبی مدد تک بے داغ عمل پیش کرنے کے بعد ہی وہ وقت آتا ہے کہ لوگ آپ کے اوپر وہ اتبار قائم کریں جو اتبار مذکورہ تھوک فروش نے ایک پھیری والے کے اوپر قائم کیا تھا اچھا معاشرہ مادی دنیا کا نظام محکم نظام ہے اور انسانی دنیا کا نظام منتشر نظام مادی دنیا میں صرف ہر طرف بناو ہے اور انسانی دنیا میں ہر طرف بگاڑ اس کی وجہ یہ اپنے قوانین کا پابند نہیں کوئی طاقت پر نظام یا ایک اچھا معاشرہ سکت بنتا ہے جبکہ اس کے انسان حقیقی معنو میں انسان ثابت ہوں جہاں پختگی کی ضرورت ہے وہاں وہ لوہے کی طرح پختہ بن جائے جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں وہ چشمہ کی طرح رواندوان ہو جائیں ہر موقع پر وہی بولیں جو انہیں بولنا چاہیے ہر موقع پر وہی ثابت ہوں جو انہیں ثابت ہونا چاہیے ایسے انسان اجتماعی زندگی کے لیے اس طرح اہم ہیں جس طرح لوہا اور پیٹرول تمدن زندگی کے لیے لوہا اور پیٹرول کے بغیر کوئی تمدن نہیں اس طرح پختہ کردار آدمی کے بغیر کوئی اجتماعی زندگی نہیں ایک انسان کو جہاں وعدہ پورا کرنا چاہیے وہاں وہ وعدہ خلافی کرے جہاں اس کو شرافت کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہاں وہ کینہ پن کا طریقہ اختیار کرے جہاں اس کو فیاضی دکھانا چاہیے وہاں وہ تنگ زرفی کا ثبوت دے جہاں اس کو بڑا پن مظاہرہ کرنا چاہیے وہاں وہ چھوٹا پن دکھائے جہاں اس کو معاف کر دینا چاہیے وہاں وہ انتقام لے جہاں اس کو اطاعت کرنا چاہیے وہاں وہ سرکشی کرے جہاں اس کو اطراف کر لینا چاہیے وہاں وہ ہٹ درمی دکھانے لگے جہاں اس کو اپنے بھائی کے پردہ پوشی کرنا چاہیے وہاں اس کی پردہ پوشی کرنے پردہ دری پر کرنے پر جائے جہاں اس کو اصحار سے کام لینا چاہیے وہاں وہ خود گرزی سے کام لینے لگے اگر ایسا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپنا انسانی کردار کھو دیا ہے وہ اس امید کو پورا نہیں کر رہا ہے جو اجتماعی نظام کو ایک جز ہونے کے اعتبار سے اس سے قائم کی گئی تھی جس اجتماعی معاشرہ کا حال یہ ہو کہ اس کے افراد اپنا انسانی کردار کھو دیں وہاں صرف انتشار کا راج ہوگا وہاں کوئی مستحکم اجتماعی نظام نہیں بن سکتا کردار کا معاملہ انسان مادہ کو تمدن میں تبدیل کرتا ہے وہ سادہ چیزوں کو استعمال کر کے شاندارانہ شہر وجود میں لاتا ہے ایسا کیوں کر ہوتا ہے اس کا راج صرف ایک ہے وہ یہ خصوصیات گویا چیزوں کو چیزوں کا کریکٹر یا کردار ہیں ہر چیز کا ایک متین کریکٹر یا کردار ہوتا ہے جس کو وہ لازم ادا کر دی ہے یہی وہ کردار کی حقیقت ہے یہی وہ کریکٹر کی یقینیت ہے جس کی وجہ سے زندگی کے تمام سرگرمیاں اور ترقیوں ممکن ہوتی ہیں اگر یہ یقینیت باقی نہ رہے تو اچانک پورا انسانی تمدن کھنڈر ہو کر رہ جائے گا اگر ایسا ہو کہ ایک دریا کی اوپر لوحے کا پلک کھڑا کیا جائے اور پھر معلوم ہو کہ وہ موم کی ترہ نرم ہے پتھر اور سیمنٹ کے ذریعے کئی منزلہ بلڈنگ بنائی جائے اور وہ رید کا ڈھیر ثابت ہو جائے انجن میں پٹرول بھرا جائے مگر جب انجن چلایا جائے تو پٹرول تاونائی سے میں تبدیل نہ ہو مکنا تیسی میدان اور حرکت کو یکجہ کیا جائے مگر الیکٹران متحرک ہو کر بجلی شفدار کو ادا کر رہے جس سے ان سے توقع کی گئی ہے اگر برف کی فیکٹری میں پانی جمنے کے بجائے بھاپ بن کر رنے لگے تو آسکریم کا وجود بے معنی ہو جائے گا اگر بھٹی میں لوہا ڈالا جائے اور پگھلنے سے انکار کر دے تو سارا مشینی کاروبار درم برم ہو کر رہ جائے گا ٹھیک یہی معاملہ انسانی اجتماعیت کا بھی ہے کسی اجتماعی نظام میں جو افراد منسلک ہوتے ہیں ان سے ہر فرد کو اپنے اپنے مقام پر کوئی کردار ادا کرنا پڑتا ہے اس کردار کی صحیح ادائیگی پر اجتماعیت کے قیام کا انحصار رہے جس طرح مادی چیزوں کی قیمت ان کے مخصوص کریکٹر کی بناب ہے اس طرح انسان کی قیمت بھی اسی میں ہے کہ وہ مختلف مواقع پر اس کا کریکٹر اپنے کریکٹر کا ثبوت دے جس کی بحیثیت انسان اس سے امید کی جا سکتی ہے لوہا وہی لوہا ہے جو استعمال کے وقت اس طرح آدمی بھی وہی آدمی ہے جو تجربہ کے موقع پر لوہ پوش لوہا انسان ثابت ہو سکے جو اس امید میں پورا اترے جو اس سے کی گئی ہے وہ ہر موقع پر انسان ثابت ہو یا غیر انسان کردار کی طاقت لوگ عام طور پر دو ہی قسم کے لوگوں کو طاقت اور سمجھتے ہیں ایک وہ جس کے پاس مادی چیزوں کا ڈھر ہو دوسرے وہ جو دادگیری کرنا جانتے ہوں مگر طاقت کا سب سے بڑا راز کردار ہے مزید یہ کہ کردار ایک ایسی چیز ہے جس کا مالک ہر ایک آدمی بن سکتا ہے اس کی لیے نہ مادی یا دادگیر ہونا ضروری ہے اور نہ جسمانی پہلوان ہونا مولانا محمد قاسم قاسمی مدرسہ حسین بخش دلی میں استاد ہیں اور اس کے ساتھ ایک امام مسجد بھی ہیں مصوف نے دلی میں گھڑی کی مرمت کی دکان کھولی ان کو اپنی دکان پر بٹھانے کے لیے ایک کاری گر کی ضرورت تھی اس یسنا میں یہ ہوا کہ ایک روز ان کی مسجد میں ایک شخص نے نماز پڑی عمر تقریبا چالیس سال تھی تعارف کے بعد معلوم ہوا کہ ان کا نام محمد دین کشمیری ہے اور وہ گھڑی کا کام جانتے ہیں آپ دلی میں کیسے آئے مولانا محمد قاسم نے پوچھا کام کی تلاش میں محمد دین کشمیری نے جواب دیا آپ گھڑی کی مرمت کرنا کا کام جانتے ہیں الحمد اللہ اور میں اپنے کام پر مطمئن ہوں دلی میں کوئی آدمی ہے جو آپ کی زمانت لے سکے میرا زامن اللہ ہے اگر آپ کو اللہ کی زمانت پر اطمیلان ہو تو میں اس کو اپنی زمانت میں پیش کر تھکنا ہوں محمد دین کشمیری کی گفتگو کے اس انداز سے مولانا محمد قاسم متاثر ہوا انہوں نے ان کو اپنے دکان پر رکھ لیا اب اس واقعے کو کئے مہینے گزر چکے ہیں اور خدا کی فضل سے دون افریق مطمئن مولانا محمد قاسم صاحب کی دکان بھی کامیاب ہے اور محمد دین کشمیری صاحب کو بھی روزگار مل گیا ہے اس طرح کے واقعات بتاتے ہیں کہ کردار خود اپنے اندر طاقت رکھتا ہے اگر آدمی باکردار ہو تو اس زبان میں یقین اور عزم کی قفیت پیدا کر دیتا ہے اور جہاں یقین اور عزم آجائے وہاں کامیابی اس طرح آتی ہے جس طرح سورج کے بعد روشنی اور پانی کے بعد سہرابی اخلاق کی طاقت خوش اخلاقی کی دو قسم ہیں ایک یہ کہ جس سے آپ کا کوئی تعلق ہو یا جس سے کوئی فائدہ وابستہ ہو اس کے ساتھ خوش اخلاق کی برتنا دوسری یہ کہ خوش اخلاقی کو اپنی عام عادات بنا لینا اور ہر ایک سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا خواہ وہ کوئی بھی ہو خوش اخلاقی کی پہلی قسم سے بھی آدمی کو کچھ نہ کچھ فائدہ ملتا ہے مرح خوش اخلاقی کی دوسری قسم کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا مستر اجوانی 1965 میں کلکتہ کی ایک بڑی دواساز فرم میں سیلز مین مقرر ہوئے ان سے پہلے جو شخص ان کی جگہ پر کام کر رہا تھا اس کو بارہ سو روپے تنخواہ اور رامدو رفت کے لئے ریلوے کا کرایا ملتا تھا اجوانی نے کہا کہ میں تین ہزار روپے مہینے لوں گا اور ہوائی جہاز سے سفر کروں گا کارخانہ کے ڈریکٹر نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ دوں گا آپ ایک بار تجربہ کر دیکھئے بلاخر ان کا تقرور ہو گیا اور گجرات کا علاقہ ان کے سپرد ہوا اس زمانہ میں گجرات میں ایک لیڈی ڈاکٹر تھی جس کی پریکٹس بہت کامیاب تھی اور اس کی دواؤوں کی خپت بہت زیادہ تھی بگر وہ کسی مرد ایجنٹ سے نہیں ملتی تھی ایک دو ایجنٹ ایک بار ان کے پاس آیا باتوں دوران میں بتایا کہ میں پامیسٹری جانتا ہوں اور ہاتھ بھی دیکھتا ہوں لیڈی ڈاکٹر نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا ایجنٹ نے دیکھ کر کہا کہ آپ کی ہاتھ کی رکھائیں بہت اچھی ہیں یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ چوم لیا اس واقعے کے بعد لیڈی کے ڈریکٹر سے لیڈی ڈاکٹر کا ذکر آیا مسٹر جوانی نے کہا کہ میں اس سے بھی آرڈر لوں گا ڈریکٹر نے اس کو ان کی سادگی پر محمول کیا اس نے کہا اس سے آرڈر لیا نام بلکل ناممکن ہے لیڈی ڈاکٹر اس بارے میں اتنا زیادہ مشہور رجوانی کو اپنے عام اغلاقی عداد کے مطابق اس خاتون سے امدردی پیدا ہوئی اور انہوں نے فوراً اپنا رومال اس کے موہ کے سامنے کر دیا اس کا کف اپنے رومال پر لے لیا اور پھر غسل خانہ میں جا کر اسے دھول لیا خاتون اس واقعے سے بہت متاثر ہوئی اس خاتون کو بھی وہیں جانا تھا جہاں مسٹر جوانی جا رہے تھے ہوئی جہا جب وہاں پہنچا اور بڑی خاتون باہر آئی تو وہ یہ دیکھ کر پریشان ہوئی کہ اس کو لینے کے لیے کوئی ہوای ایڈے پر نہیں آیا ہے یہ خاتون کسی بڑے گھر سے تعلق رکھتی تھی اور اس کو لینے کے لیے کار آنا چاہیے تھا مگر اس کی آمد کے صحیح اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے بڑ اس کے گھر سے کار نہ آس گی مسٹر جوانی نے یہاں دوبارہ اس کی مدد کی انہوں نے کہا میں ہوتل جانے کے لیے ٹکسی کر رہا ہوں آپ اس پر بیٹھ جائیں میں آپ پہلے آپ کی جگہ پر اتار دوں گا اس کے بعد اپنی ہوتل پر جاؤں گا چنانچہ انہوں نے بوری خاتون کو اپنی ٹکسی میں بٹھایا اور اس کو لے کر اس کے گھر پہنچے خاتون اپنے گھر پہنچ کر ان کا نام اور پتہ پوچھا انہوں نے اپنا نام اور ہوتل کا پتہ لکھ کر دے دیا پھر اپنے ہوتل آگئے کچھ دیر بعد بوری خاتون کی لڑکی اپنے کام سفار کو گھر پہنچی تو دیکھا کہ اس کی ماں آئی ہوئی ہے اس نے کہا کہ ہم کو آپ کے آمد کی خبر نہ تھی اس لیے گاڑی ہوائی اڈا پر نہ جا سکی آپ کو تو بہت تکلیف ہوئی ہوگی مانے کہا نہیں مجھ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی اس کے بعد اس نے مسٹر جوانی کی پوری کہانی سنائی یہ سنن کر لڑکی بہت متاثر ہوئی اس نے فوراً مذکورہ ہوتل کو ٹیلی فون کر کے مسٹر اجوانی سے میز پر بیٹھے اور تعرف ہوا تو معلوم ہوا کہ بری خاتون کی لٹکی وہی لیڈی ڈاکٹر ہے جس کو مرد اجنٹو سے نفرت تھی اور وہ مرد اجنٹو سے ملاقات تک کی رویدار نہ تھی جب اس کو معلوم ہوا کہ مسٹر جوانی دواساز کمپنی کے سیلزمن ہیں تو اس وقت اس نے خود اپنی طرف سے دواوں کا ایک بڑا آرڈر لکھوا دیا اور کہا کہ ہمارے یہاں دواوں کی بہت خپت ہے آپ تو ہم کو مستقل گاہ سمجھ لیجئے اور ہر مہینہ دوا بھیجتے رہیے مسٹر جوانی کھانے اور ملاقات سفارہ ہوکر ہوتل واپس آئے اور اس وقت کھل 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 کیا انہوں نے اپنے ڈریکٹر کو ٹیلی فون پر بتایا کہ مذکورہ لیلی ڈاکٹر نے لیلی ڈاکٹر سے میں اتنے ہزار کا آرڈر حاصل کر لیا ہے ڈاکٹر نے فوراں کہا تم غلط کہہ رہے ہو ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا تہام اگلی ڈاکٹر سے جب ڈریکٹر کے پاس مذکورہ لیلی ڈاکٹر کا چیک اور اس کا دستخط شدہ آرڈر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ واقعہ بالفعل پیش آ چکا ہے جس کو وہ اب تک ناممکن سمجھے ہوئے تھا 21 نومبر 1980 کے ملاقات میں میں نے مسٹر جوانی سے پوچھا کہ آپ کو تجارت کا بہت تجربہ ہے یہ بتائیے کہ تجارت میں کامیابی کا کیا راز ہے انہیں جواب دیا میٹھی زبان اچھا سلوک میں نے کا ہاں اور اس وقت بھی جب بظاہر اس کا کوئی فیادہ نظر نہ آتا ہو میٹھی زبان اور اچھا سلوک ہر حال میں وفید ہے لیکن اگر وہ آدمی کا عام اخلاق بن جائے تو اس کی فیادوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تعمیر خوایش اللہ تعالی نے لکڑی پیدا کی مگر اس نے کشتی نہیں بنائی اس نے لوہہ زمین میں رکھ دیا مگر اس نے لوہے کو مشین کی شکل میں نہیں ڈھالا اس نے الومینیم اور پلاسٹک پیدا کیا مگر ان کو جہاز کی صورت میں تشکیل دینے کا کام چھوڑ دیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا کام اللہ تعالی انسان سے لینا چاہتا تھا اللہ نے ایک طرف سے ہر قسم کے خام مواد پیدا کیے اور دوسری طرف انسان کو عقل کی صلاحیت عطا فرمائی اب اللہ تعالی کی مرضی یہ ہے کہ انسان زمین سے خام مواد لے کے اس کو مشین کی صورت دے وہ بغیر گڑے ہوئے مادہ کو گڑے ہوئے مادہ میں تبدیل کرے یہ فطرت کی قوتوں کو تمدن میں ڈالنے کی مثال ہے ٹھیک یہی معاملہ انسان سے بھی مطلوب ہے اللہ تعالی نے انسان کو ایک بہترین شخصیت عطا فرمائی فطرت کی سطح پر اس کو عالی ترین وجود عطا فرمایا تاہم یہ انسانی شخصیت اپنے ابتدائی صورت میں ایک قسم کا خام مواد ہے اب یہ کام خود انسان کو کرنا ہے یا خدا کے دیئے ہوئے اس ابتدائی وجود کو تشکیل لنو کرے وہ فطرت کے سادہ ورک پر اپنا کلام تحریر کرے یہ انسان کا امتحان ہے اس اپنے عمل کو زبانی کردار کی صورت میں ظاہر کرے وہ اپنے شخصیت کو آخر حد تک خدا کا بندہ بنا دے ایک انسان وہ ہے جو ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے دوسرا انسان وہ ہے جس کو ہر شخص نے آپ کو بنایا ہے آدمی اپنے ماں باپ کی پیٹ سے گویائی لے کر پیدا ہوتا ہے اب کوئی انسان اپنی گویائی کو حق کے اطراف کی طرف لے جاتا ہے اور کوئی حق کے انکار کے طرف آدمی اپنے ماں کے پیٹ سے آلہ صلحیت لے کر مجود دنیا میں آتا ہے اب کوئی شخص صلحیت کو فوری فائدے کی حصول میں لگا دیتا ہے اور کوئی اس کو آلہ مقصد کیلئے وقف کر دیتا ہے ہر آدمی فطرت کی ایک زمین ہے کوئی اپنی زمین پر کانٹے ہوگاتا ہے اور کوئی ہے جو اپنی زمین کو پھولوں کا باغ بنا دیتا ہے کوئی آپ کو جنت میں باشندہ بناتا ہے اور کوئی جہنم کا باشندہ تعمیری مزاج ڈکٹر عبدالجلیل صاحب انیس سو ستر میں جاپان گئے تھے اور وہاں چھ مہینے تک رہے انہوں نے چودہ اکتوبر انیس سو چوراسی کی ایک ملاقات میں بتایا کہ میں ٹوکیو میں مقیم تھا اور اپنے کام کے تحت ٹوکیو کے ایک مقام پر جائے کرتا تھا یہ سفر ٹرین سے پندرہ منٹ میں تائے ہوتا تھا انہیں بتایا کہ ایک روز وہ ٹوکیو ٹرین پر سوار ہوئے پندرہ منٹ گزر گئے مگر انہوں مطلوبہ سٹیشن نہیں آیا ایک سٹیشن پر ٹرین رکھی مگر انہوں نے بورٹ دیکھا تو یہ کوئی دوسرا سٹیشن تھا اب انہوں نے تشویش ہوئی ان کو خیال ہوا کہ غالبا وہ کسی غلط ٹرین پر سوار ہو گئے ہیں ڈبا میں ان کے قریب ایک جاپانی نوجوان کھڑا ہوا تھا مگر زبان کی مشکل تھی کیونکہ ڈاکٹر صاحب جاپانی زبان نہیں جانتے تھے اور وہ شخص انگریز زبان سے نواقف تھا انہوں نے یہ کیا کہ ایک کاغذ پر اپنے مطلوب سٹیشن کا نام لکھا اور جاپانی نوجوان کو دکھایا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس درمیان میں ٹرین چل چکی تھی مگر ابھی اس نے پلیٹ فارم نہیں چھوڑا تھا تو نوجوان ڈاکٹر صاحب کا کار دیکھتے ہی فورا زنجیر کھینج دی ٹرین رکی تو ڈاکٹر صاحب کو لے کر نیچے اترا اب ان کے ساتھ چلنے لگا اس کے بعد ان سے مخالف سمت سے آنے والی دوسری ٹرین پر بٹھایا اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھا ٹرین دونوں کو لے کر روانہ ہوئے چند منٹ میں ڈاکٹر صاحب کا مطلوب سٹیشن آگیا اب نجوان ان کو لے کر اترا اور یہاں چھوڑ کر دوسری ٹرین سے وہاں کے لئے روانہ ہو گیا جہاں اس کو جانا تھا اس درون ان دونوں کے درمیان کوئی باتشیت نہیں ہوئی کیونکہ ڈاکٹر صاحب جاپانی زبان نہیں جانتے تھے اور جاپانی رجوان انگریزی زبان سے نواقف تھا اس طرح مسئلہ انہوں نے بتایا کہ میں کسی سڑک پر تھا میں دیکھا کہ دو جاپانیوں کی کار آمنے سامنے آتے ہی آتے ہوا ٹکر آ گئی اس طرح مسئلہ انہوں نے بتایا کہ میں سڑک پر تھا میں نے دیکھا کہ دو جاپانیوں کی کار آمنے سامنے سے آتے ہوئے ٹکر آ گئی دونوں اپنی گاڑی سے اترے اور ایک دوسرے کے سامنے سر جکا کر کھڑے ہو گئے ایک نے کہا غلطی میری ہے مجھے معاف کر دو اس کا نام تعمیری مزاج ہے اور یہی تعمیری مزاج قوموں کی ترقی کا سب سے بڑی زمانت ہے اس کے برخص جس قوم کے افراد کا یہ حال ہو کہ وہ صرف اپنے کو جانے اور دوسرے کو نہ جانے وہ کبھی کوئی بڑی ترقی حاصل نہیں کر سکتے طاقت کا عالمی سطح کے کھلاری اکثر یقصہ جسمانی قوت کے مالک ہوتے ہیں ان کو تربیت بھی یقصہ میار کی ملتی ہے پھر انہوں ہار جیت کا سبب کیا ہوتا ہے جو شخص جیتتا ہے وہ کیوں جیتتا ہے اور جو ہارتا ہے وہ کس بنا پر ہارتا ہے یہ سوال پچھلے بہترین کشتی لڑنے والوں رسلرز پر تجربات کیے انہوں نے ان کے ازلاتی طاقت اور ان کے نفسیات کا بغور مشاہدہ کیا انہوں نے پایا کہ عالمی مقابلوں میں جیتنے والے پہلوانوں اور ہارنے والے پہلوانوں میں ایک خاص فرق ہوتا ہے مگر یہ فرق جسمانی نہیں بلکہ تمام تر نفسی آتی ہے یہ دراصل پہلوانوں کی ذہنی حالت سٹیٹ آف مائنڈ ہے جو اس کے لئے ہار یا جیت کا فیصلہ کرتی ہے مہرین نے پایا کہ ہارنے والے کے مقابلے میں جیتنے والا زیادہ باعصول اور قابو جافتہ شخص ان کی رپورٹ کا خلاصہ یہ ہے تجربہ میں پایا گیا ہے کہ ہارنے والے کے لڑی مقابلے سے پہلے ہی بد دل اور پریشان تھے جبکہ جیتنے والے پور اعتماد اور مطمئن تھے یہی بات زندگی کے وسیط مقابلے کی لئے بھی درست ہے زندگی کے میدان میں جب دو آدمیوں یا دو گروہوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو کامیاب ہونے یا نہ ہونے میں اصل فیصلہ کن چیز یہ نہیں ہوتی کہ کس کے پاس مادی طاقت یا ظاہری ساز و سامان زیادہ ہے اور کس کے پاس کم بلکہ اصل فیصلہ کن چیز قلب اور دماغ کی حالت ہوتی ہے جس کے اندر قلبی اور ذہنی اصاف زیادہ ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے اور جس کے اندر یہ اصاف کم ہوتے ہیں وہ ہی ناکام ہو جاتا ہے خواہ اس کے پاس ظاہری اسباب کی کسرت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو مقصد کی صحت کا یقین تضاد فکری سے خالی نہیں ہوتا رضم قلب و دماغ سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں اور یہ ہی وہ چیزیں ہیں جو زندگی کے مارکہ میں ہمیشہ فیصلہ کن رہتی ہیں قومی کردار 1965 میں ہندوستان کے ایک سنت کا مغربی جرمنی گئے وہاں ان کو ایک کارخانہ میں جانے کا موقع ملا وہ ادھر ادھر اور اس سے کچھ سوالات کرنے لگے بار بار خطاب کرنے کے باوجود کاریگر نے کوئی توجہ نہ دی وہ بدستور اپنے کام میں لگا رہا کچھ دیر بعد کھانے کے وقفہ کی گھنٹی بجی اب کاریگر اپنی مشینوں سے اٹھ کھانے کی حال کی طرف جان لگا اس وقت مذکور کاریگر ہندوستانی سنتکار کے پاس آیا اس نے سنتکار سے ہاتھ مرایا اور اس کے بعد تاجب سے کہا کیا آپ اپنے ملک کے کاریگر سے کام کے وقت میں باتیں کرتے ہیں اگر اس وقت میں آپ کی باتوں کا جواب دیتا تو کام کے چند منٹ ضائع ہو جاتے اور کمپنی کا نقصان ہو جاتا جس کا مطلب پوری قوم کا نقصان تھا ہم یہاں اپنے ملک کو فیدہ پہنچات نہیں آتے ہیں ملک کو نقصان پہنچانے کے لئے نہیں آتے یہی وہ کردار ہے جو مغربی قوموں کی ترقی کا راز ہے 1948 میں اتحادی طاقتوں 1948 میں اتحادی طاقتوں نے جرمنی کو بلکل تباہ کر دیا تھا مگر صرف 25 سال بعد جرمنی دوبارہ پہلے سے زیادہ طاقتور بن چکا ہے اور اس کی ترقی کا راز یہی ہے کہ وہاں ہر فرد اپنی جزمداری سمجھتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو بخوبی طور پر انجام دے وہ اپنی ذات کو اپنی ذات کی تکمیل میں لگا ہوا ہے مگر مفاد کی قیمت پر نہیں بلکہ ذاتی جد و جہد کی قیمت پر جہاں ذات اور قوم کے مفاد میں ٹکراؤ ہو وہاں وہ قوم کے مفاد کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی ذات تیخواہش کو دبا لیتا ہے قوم کی حالت کا انسار ہمیشہ فرد کی حالت پر ہوتا ہے فرد کے بننے سے قوم بنتی ہے اور فرد کے بگڑنے سے قوم بگڑ جاتی ہے قوم کا معاملہ وہی ہے جو مشین کا معاملہ ہوتا ہے مشین اس وقت صحیح کام کرتی ہے جب کہ اس کے پرزے صحیح ہوں اس طرح قوم اس وقت درست رہتی کے افراد بنائے جائیں فرد کی اصلاح کے بغیر قوم کی اصلاح اس طرح نہ ممکن ہے جس طرح پرزے تیار کیے بغیر مشین کھڑی کرنا بد انوانی بمبی میں ایک کئی منزلہ عمارت بنائی گئی اس کا نام آکاش دیپ رکھا گیا مگر جب وہ بن کر تیار ہوئی تو اچانک گر پڑی بتای جاتا ہے کہ گرنی کی وجہ یہ تھی کہ اس کی تعمیر میں سیمٹ کا جز مکرر مدار سے کم استعمال کیا گیا ایک ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ کے دریکٹر میں سلسلے میں بیان دیا ہے رسی سی تعمیر ایک سائنس طریقہ ہے جو بہت امدہ ہے بٹ ڈینجرس ایف مینج بائی انکمپیٹن انجینئر اینڈ کنٹریکٹر آر سی سی تعمیر ایک سائنس طریقہ ہے جو بہت امدہ ہے جب کہ وہ لائق اور تجربہ کار لوگوں کے ہاتھ میں ہو مگر وہ اس وقت خطرناک ہو جاتا ہے جب اس کو استعمال کرنے والے ناہل ہوتی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک مغالطہ چھپا ہوا ہے یہ مغالطہ اس وقت کھل جاتا ہے جبکہ ہم ناہل انکمپیٹن کی جگہ بدنوان کرپٹ کا لفظ رکھ دیں حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس قسم کے مسائل لوگوں کی حرص اور بدنوانوں کی وجہ سے ہوتے ہیں نہ کہ فنی ادم مہارت کی وجہ سے بھاکڑا اس کی تعمیر میں ملک کے بہتین انجینئرز لگائے گئے مگر جب وہ بن کر کیار ہوا تو اس کی دیواروں میں شگاف ہو گیا جس کی تعمیر میں دوبارہ کروڑ روپیار لگانا پڑا اس قسم کے واقعات ہر روز ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں یہ سب کام ہمیشہ فنی ماہرین کی نگرانی انجام پاتے ہیں اس کے باوجود حال یہ ہے کہ سڑکیں بننے کے بعد جلد ہی خراب ہو جاتی ہیں امارتیں ٹیار ہونے کے بعد ساتھ ہی قابل مرمت ہو جاتی ہیں مرسوب تکمیل کو پہنچ کر غیر مکمل نظر آنے لگتے ہیں اس قسم کے تمام واقعات کی وجہ بدنوانی ہے نہ کہ فنی مہارت کی کمی بدنوانی ایک نفسیاتی خرابی ہے اور فنی مہارت میں کمی ایک ٹیکنیکل خرابی ہے نفسیاتی خرابی کو ٹیکنیکل کی اصلاح کے ذریعے دور نہیں کیا جا سکتا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں واقعتاً ایک بہترین سماج بنے تو افراد قوم کی نفسیات یہ اصلاح کرنا ہوگی صرف ٹیکنیکل کورس میں اضافے سے یہ مقصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتا بچاؤ کا انتظام الور میں ایک مدرسہ ہے جو شہر کے کنارے واقع ہے مدرسہ کے ایک طرف شہر کی مارتیں ہیں اور دوسری طرف کھیت شروع ہو جاتے ہیں ایک بار مجھ کو اس مدرسہ میں چند دن گزارنے کا اتفاق ہوا شام کو اصر کی نماز کے بعد میں مدرسہ سے نکلا اور کھیتوں کی طرف ٹہلنے چلا گیا کچھ دور آگے بڑھا تو ایک جگہ بہت سے کتے نظر بہت سے کتے نظر پڑے وہ مجھ کو دیکھ کر زور زور سے بھونکنے لگے اور میری طرف لپکے مجھ کو پتھر پھینک کر انہیں بھگانا پڑا مغرب کے قریب میں ٹھہل کر واپس ہوا تو میں نے مدرسہ کے نازم مولانا مفتی جمال الدین کاسی میں سے اس کا ذکر کیا وہ مسکرائے انہوں نے کہا کہ کل ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے پھر آپ دیکھئے گا کہ کوئی کتہ نہیں بھونکے گا اگلے دن اصر کی نماز کے بعد جب میں ٹھہلنے کے لئے نکلا تو مفتی صاحب بھی میرے ساتھ ہو گئے انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک لمبی لاتھی لے لی جو دور سے دکھائی دیتی تھی ہم لوگ چلتے ہو اس مقام پر پہنچے جہاں پچھلے روز مجھے کتوں کا غول ملا تھا میں نے دیکھا تو اب بھی کتے وہاں موجود تھے مگر آج کوئی کتہ ہماری طرف نہیں لپکا اور نہ کسی کتے کی بھونکنی کی آواز آئی ہم سکون کے ساتھ اس مقام سے گزر گئے اور کتے ہماری طرف متوجہ ہونے کے بجائے اپنے مشغلوں میں لگی رہے واپس ہوتے ہوئے ہم دوبارہ اس مقام سے گزرے اب بھی کتے وہاں موجود تھے مگر انہوں نے ہماری طرف کوئی توجہ نہ کی ہم کسی مضاہمت کے بغیر اپنی منزل پر واپس آگئے یہ لاتھی کی برکت تھی مفتی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کل آپ لاتھی کے بغیر تھے تو کتوں کو حمت ہوئی تھی کہ وہ بھونکتے ہوئے آپ کی طرف دور پڑے آج ہمارے ساتھ لمبی لاتھی تھی تو کتے اس کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ ہم بے زور نہیں ہیں بلکہ ان کا جواب دینے کیلئے ہمارے پاس مضبوط ہتھیار موجود ہے اس چیز نے کتوں کو ہمارے اوپر اقدام کرنے سے بے حمت کر دیا کتہ ہمیشہ اس وقت آپ کی طرف دھوڑے گا جب وہ آپ کو کمزور محسوس کرے گا اگر وہ دیکھے گا کہ آپ کے پاس طاقت ہے تو وہ آپ کی طرف روخ نہیں کرے گا انسانوں میں بھی کچھ لوگ اس قسم کا مزاج والے ہوتے ہیں وہ اس شخص سے ٹھیک رہتے ہیں جو اپنے ہاتھ میں ایک لاتھی لیے ہوئے ہو ایسے شخص سے سامنا ہو تو وہ قطر کر الگ ہو جاتے ہیں البتہ جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ لاتھی کے بغیر ہے تو وہ اس لیے تو وہ اس کے لیے وہ شیر ہو جاتے ہیں وہ طاقتور کے لیے بزدل ہوتے ہیں اور کمزور کے لیے بہادر یہ صورتحال تقاضہ کرتی ہے کہ آدمی اسماج میں ایسے افراد کے لیے لاتھی کا انتظام بھی رکھے اصولی اور عمومی طور پر وہ پرامن ہو وہ لوگوں کے ساتھ توازو اور نرمی کا رویہ اختیار کرے مگر اسی کے ساتھ کم از کم دکھانے کی حد تک وہ اپنے پاس لاتھی بھی کھڑی رکھے تاکہ اس قسم کے لوگوں کو اس کے اوپر حوصلہ کی جورت نہ ہو سکے ٹھیک ویسے ہی جیسے قدرت ایک شاخ پر نرم نازک پھول کو کھلاتی ہے اس کے ساتھ وہ شاخ کے چاروں طرف کانٹی بھی اگا دیتی ہے ٹوٹنے کے بعد آپ لکڑی کو توڑیں تو وہ ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو جائے گی اس کا ٹوٹنا ہمیشہ کیلئے ٹوٹنا بن جائے گا لکڑی اپنے وجود کو دوبارہ پہلے کی طرح ایک نہیں بنا سکتی مگر زندہ چیزوں کا معاملہ اس سے بلکل برقس ہے زندہ چیز ٹوٹنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے ایک زندہ امیبا جب ٹوٹتا ہے تو وہ دو زندہ امیبا بن جاتا ہے ہماری دنیا میں اس طرح کے واقعات خدا کے عظیم نشانی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک زندہ انسان کے لئے خدا نے اس دنیا میں کتنا بڑا امکان چھپا رکھا ہے یہ امکان کہ اس کی کوئی بھی شکست آخری شکست نہ بنے کوئی بھی حادثہ اس کو آخری طور پر ختم نہ کر پائے ایک زندہ چیز یا ایک زندہ انسان کو کبھی توڑا نہیں جا سکتا زندہ چیز اگر ٹوٹتی ہے تو اس کا ہر حصہ ایک نئے زندہ وجود کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور نتیجتا پہلے سے بھی زیادہ عظیم بن جاتا ہے انسان ایک ایسے مخلوق ہے کہ ناکامی اس کو فکری گہرائی عطا کرتی ہے رکاوٹیں اس کے ذہن کے بند دروازے کو کھولتی ہیں حالات اس کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تو اس کا ہر ٹکڑا دوبارہ نئی زندگی حاصل کرتا ہے اس امکان نے اس دنیا میں کسی انسان کو عبدی طور پر ناقابل تفقیر بنا دیا ہے شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو وہ ٹوٹ کے دوبارہ اپنی قوتوں کو متحد کرنا جانتا ہو بازی کھونے کے بعد وہ اپنا حوصلہ نہ کھوئے ایک کشتی ٹوٹنے کے بعد وہ دوبارہ نئی کشتی کے ذریعے اپنا سفر شروع کریں ٹوٹنے کے بعد آپ لکڑی کو توڑیں تو وہ ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو جائے گی اس کا ٹوٹنا ہمیشہ کیلئے ٹوٹنا بن جائے گا لکڑی اپنے وجود کو دوبارہ پہلے کی طرح ایک نہیں بنا سکتی مگر زندہ چیزوں کا معاملہ اس سے بلکل برقس ہے زندہ چیز ٹوٹنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے ایک زندہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ دو زندہ ابھی بابا بن جاتا ہے ہماری دنیا میں اس طرح کے واقعات خدا کے عظیم نشانی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک زندہ انسان کے لئے خدا نے اس دنیا میں کتنا بڑا امکان چھپا رکھا ہے یہ امکان کہ اس کی کوئی بھی شکست آخری شکست نہ بنے کوئی بھی حادثہ اس کو آخری طور پر ختم نہ کر پائے ایک زندہ چیز یا ایک زندہ انسان کو کبھی توڑا نہیں جا سکتا زندہ چیز اگر ٹوٹتی ہے تو اس کا ہر حصہ ایک نئے زندہ وجود کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور نتیجتا پہلے سے بھی زیادہ عظیم بن جاتا ہے انسان ایک ایسے مخلوق ہے کہ ناکامی اس کو فکری گہرائی عطا کرتی ہے رکاوٹیں اس کے ذہن کے بند دروازے کو کھولتی ہیں حالات اس کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تو اس کا ہر ٹکڑا دوبارہ نئی زندگی حاصل کرتا ہے اس امکان نے اس دنیا میں کسی انسان کو عبدی طور پر ناقابل تفقیر بنا دیا ہے شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو وہ ٹوٹ کے دوبارہ اپنی قوتوں کو متحد کرنا جانتا ہو بازی کھونے کے بعد وہ اپنا حوصلہ نہ کھوئے ایک کشتی ٹوٹنے کے بعد وہ دوبارہ نئی کشتی کے ذریعے اپنا سفر شروع کرے قدرت کا قانون ہنری امرسن فاسڈک نے زندگی کی ایک حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کوئی بھاپ یا گیس اس وقت تک کوئی چیز کو نہیں چلاتی جب تک اس کو مقید نہ کیا جائے کوئی نیا گراس اس وقت تک روشنی اور طاقت میں تبدیل نہیں ہوتا جب تک اس کو سرنگ میں داخل نہ کیا جائے کوئی زندگی اس وقت تک ترقی نہیں کر پاتی جب تک اس کو روح پر نہ لگا جائے اس کو واقف نہ کیا جائے اس کو منظم نہ کیا جائے کیا جائے سپسی لگاییز تینشن قدرت کا ایک ہی قانون ہے جو زندگی زندہ چیزوں میں بھی رائج ہے اور غیر زندہ چیزوں میں بھی وہ یہ کہ ہر مطلوب چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک قیمت ہے جب تک وہ قیمت نہ ادا کی جائے مطلوب چیز حاصل نہیں ہوتی یہاں اُبھرنے کے لیے پہلے ڈوبنا پڑتا ہے یہاں طاقت کے درجہ تک پہنچنے کے لیے بے ترقی پر راضی ہونا پڑتا ہے یہاں دوسروں کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کے لیے دوسروں سے مغلوبیت کو برداست کرنا ہوتا ہے ایک بات بظاہر سادہ سی ہے مگر انسان اپنی عملی زندگی میں اکثر سے بھول جاتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی بنائی ہوئی دنیا میں نہیں ہیں بلکہ خدا کی بنائی ہوئی دنیا میں ہیں جب صورتحال یہ ہے کہ یہ خدا کی دنیا ہے تو ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم خدا کے بنائی ہوئے قوانین کو جانیں اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہن کر لیں اس کے سوا کسی اور تدبیر سے یہاں ہم اپنے لیے جگہ حاصل نہیں کر سکیں قدرت کا نظام اگر آپ اپنا کمرہ بند کر کے باہر چلے جائیں اور چند مہینہ کے بعد واپس آ کر اسے کھولیں تو ہر طرف اتنی گرد پڑی ہوئی ہوگی کہ جب تک آپ اسے صاف نہ کر لیں آپ اس کمرہ میں بیٹھنا پسند نہ کریں گے تیز ہوا کے ساتھ جب گرد اٹھتی ہے تو آدمی سخت پریشان ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ کب یہ گرد کی آفت اس سے دور ہو جائے لیکن گرد کیا ہے یہ زمین کی اوپری سطح کی وہ چیز وہ ذرخیز مٹی ہے جس سے ہر قسم کی سبزیاں پھل اور غلے پیدا ہوتے ہیں اگر زمین کی سطح پر یہ مٹی نہ ہو تو زمین پر زندگی گزارنا آدمی کے لیے ناممکن ہو جائے پھر یہی گرد ہے جو فضاء میں کسافت پیدا کرتی ہے جس کے وجہ سے پانی کے بخارات بادل کی صورت میں اختیار کرتے ہیں اور بوند بوند کر کے زمین پر برستے ہیں زمین کی اوپری فضاء میں گرد نہ ہو تو بارش کا عمل ختم ہو جائے سورج کے نکلنے دوبنے کے وقت جو رنگین شفق آسمان کی کناروں پر دکھائی دیتی ہے وہ بھی فضاء میں اس گرد کی موجودگی کی وجہ سے ہے گرد ہمارے لیے ایک مفید مادہ بھی ہے اور ہماری دنیا کو خوش منظر بنانے کا ذریعہ بھی یہ ایک سادہ سی مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں کس طرح خدا نے ناخوشگوار چیزوں کے ساتھ خوشگوار چیزیں رکھ دی ہیں جس طرح پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے اس طرح زندگی میں پسندیدہ چیزوں کے ساتھ نا پسندیدہ چیزوں کا جوڑنا جوڑا بھی لگا ہوا ہے اب جب کہ خود قدرت نے پھول اور کانٹے کو ایک ساتھ پیدا کیا ہے تو ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم اس کے ساتھ نباہ کی صورت اختیار کریں موجودہ دنیا میں اس کے سوا کچھ اور ہونا ممکن نہیں دوسروں کی شکایت کرنا صرف اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے یہ دنیا اس دھنگ پر بنائی گئی ہے کہ یہاں لازمان شکایت کے مواقع آئیں گے اکلوند آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو بھول جائے وہ شکایت کو نظر انداز کر کے اپنے مقصد کی طرف اپنا سفر جاری رکھے پانے سے پہلے انگریزی کا مقولہ ہے کہ ہم دیتے ہیں طبی ہم پاتے ہیں دنیا کے بنانے والے نے دنیا کا یہ قانون مقرر کیا ہے کہ یہاں جو دیتا ہے وہی پاتا ہے جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو اس کے لیے پانا بھی اس دنیا میں مقدر نہیں ہمارے چاروں طرف دنیا میں خدا نے اس حصول کو انتہائی کامل شکل میں قائم کر رکھا ہے یہاں ہر چیز اگرچہ اپنے وجود کو قائم کرنے کے لیے دوسروں سے کچھ لیتا ہے مگر ہر چیز کا حال یہ ہے کہ وہ جتنا لیتی ہے اس سے زیادہ وہ دینے کی کوشش کرتی ہے درخت کو لیجئے درخت زمین سے پانی مادنیات لیتا ہے وہ ہوا سے نیٹروجن لیتا ہے وہ سورج سے حرارت لیتا ہے اور اس طرح پوری کائنات سے اپنی غزہ لیتے ہوئے اپنے وجود کو کمال کی درجہ تک پہنچاتا ہے مگر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے اس کے بعد اس کا پورا وجود دوسروں کے لیے وقف ہو جاتا ہے وہ دوسروں کو سایا دیتا ہے وہ دوسروں کو لکڑی دیتا ہے وہ دوسروں کو پھول اور پھل دیتا ہے وہ ساری عمر اس طرح اپنے آپ کو دوسروں کے لیے وقف رکھتا ہے یہاں تک کہ ختم ہو جاتا ہے یہی حال کائنات کی ہر چیز کا ہے ہر چیز دوسروں کو دینے اور دوسروں کو نفع پہنچانے میں مصروف ہے سورج دریا پہاڑ ہوا ہر چیز دوسروں کو نفع پہنچانے میں لگی ہوئی ہے کائنات کا دین نفع بخشی ہے نہ کہ حقوق تلبی اس دنیا میں صرف ایک ہی مخلوق ہے جو دینے کی بجائے لینا چاہتی ہے اور وہ ہے انسان انسان یکتر فتور پر دوسروں کو لوٹتا ہے وہ دوسروں کو دیئے بغیر دوسروں سے لینا چاہتی ہے وہ نفع بخش بنے بغیر نفع خور بننا چاہتا ہے انسان کو یہ روش خدا کی سکیم کے خلاف ہے انسان کی یہ روش خدا کی سکیم کے خلاف ہے وہ کائنات کے عام مزاج سے ہٹی ہوئی ہے یہ تضاد ثابت کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے موجودہ دنیا میں کامیابی مقدر نہیں موجودہ دنیا میں کامیابی صرف ان لوگوں کو مل سکتی ہے جو وسیطر کائنات سے ہم اہنگ کر لیں اپنے آپ کو جو دینے والے دنیا میں خود بھی دینے والے بن کر رہے ہیں نہ کہ دینے والی دنیا میں صرف لینے والے زندگی کی قوت گھر کے آنگن میں ایک بیل اگئی ہوئی تھی مکان کی مرمت ہوئی تو وہ ملبہ کے نیچے دھب گئی آنگن کی صفائی کرتے ہوئے مالک مکان نے بیل کو کٹوا دیا دور تک کھود کر اس کی جڑیں بھی نکلوا دی گئیں اس کے بعد پورے سہن میں اینٹ بچھا کر اس کو سیمٹ سے پختہ کر دیا گیا کچھ عرصہ بعد بیل کی سابق جگہ کے پاس ایک نیا واقعہ ہوا پختہ اینٹیں ایک مقام پر اُبھرائیں ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے دھکا دے کر انہیں اٹھا دیا ہے کسی نے کہا کہ یہ چوہوں کی گروائی ہے کسی نے کوئی اور قیاس قائم کرنے کی کوشش کی آخر کار اینٹیں ہٹائیں گئیں تو معلوم ہوا کہ بیل کا پودا اس کے نیچے مڑی ہوئی شکل میں موجود ہے بیل کی کچھ جڑیں زمین کے نیچے رہ گئی تھی وہ بڑھ کر اینٹ تک پہنچیں اور اب اوپر آنے کی لیے زور کر رہی تھی یہ پتیاں اور انکھوے جن کو ہاتھ سے مسئلہ جائے تو وہ آٹے کی طرح پس اٹھیں ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اینٹ کے فرش کو توڑ کر اوپر آئیں مالک مکان نے کہا میں ان کی راہ میں حائل نہیں ہونا چاہتا اگر یہ بیل مجھ سے دوبارہ زندگی کا حق مانگ رہی ہے تو میں اس کو زندگی کا حق دوں گا چنانچہ انہوں نے چند اینٹیں نکلوا کر اس کے لیے جہگہ بنا دی ایک سال بعد ٹھیک اسی مقام پر پندرہ فٹ اونچی بیل کھڑی ہوئی تھی جہاں اس کو ختم کر کے اس کے اوپر پختہ اینٹیں جھوڑ دی گئی تھی پہاڑ اپنی ساری وسط اور عظمت کے باوجود یہ طاقت نہیں رکھتا کہ کسی پتھر کے ٹکڑوں کو ادھر سے ادھر کھسکا دے مگر درخت کے ننھے پودے میں اتنا زور ہے کہ وہ پتھر کے فرش کو دھکیل کر باہر آ جاتا ہے یہ طاقت اس کے اندر کہاں سے آئی اس کا سرچشمہ عالم فطرت کا وہ پورا سرار مظہر ہے جس کو زندگی کہا جاتا ہے زندگی اس کائنات کا حیرت انگیز واقعہ ہے زندگی ایک ایسی طاقت ہے جس کو کوئی دبا نہیں سکتا اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا اس کو پھیلنے اور بڑھنے کے حق میں کوئی محروم نہیں کر سکتا زندگی ایک ایسی قوت ہے جو اس دنیا میں اپنا حق وصول کر کے رہتی ہے جب زندگی کی جڑے تک کھوڑ دی جاتی ہیں اس وقت بھی وہ کہیں نہ کہیں اپنا وجود رکھتی ہے اور موقع پاتے ہی دوبارہ ظاہر ہو جاتی ہے جب ظاہری طور پر دیکھنے والے یقین کر لیتے ہیں کہ اس کا خاتمہ کیا جا چکا ہے اس وقت بھی وہ این اس امکان سے اپنا سر نکال لیتی ہے جیسا اسے توڑا گیا اور مسلا گیا تھا قدرت کی مثال شکاریات کے ایک ماہر نے لکھا ہے کہ اکثر شیر مردم خور بن جاتے ہیں اس وقت جب وہ اتنے بڑے ہو جائیں کہ وہ وحشی جانوروں کو نہ پکڑ سکیں مگر دس میں سے نو مردم خور شیر وہ ہیں جن کو غلط شکاری زخمی کر دیتے ہیں شیر اپنی فطرت کے اعتبار سے مردم خور نہیں مگر وہ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ دشمن خور ہے شیر جس کو اپنا دشمن سمجھ لے اس کو وہ کسی حال میں نہیں بخشتا عام حالات میں شیر کسی انسان کو دیکھتا ہے تو کترا کر نکل جاتا ہے لیکن ایسے شکاری جس کے پاس اچھے ہتھیار نہ ہوں وہ اناڑی پن کے ساتھ شیر پر فائر کریں وہ اکثر اس کو مار نہیں پاتے بلکہ زخمی کر کے چھوڑ دیتے ہیں یہی وہ شیر ہیں جو مردم خور بن جاتے ہیں وہ انسان کو اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں اور جب بھی انسانی صورت میں کسی شخص کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ اس کو ختم کیے بغیر نہیں رہ سکتے یہ زندگی کا ایک قانون ہے وہ جس طرح شیر اور انسان کے لیے درست ہے اس طرح وہ انسان اور انسان کے لیے بھی درست ہے ایک انسان کا معاملہ ہو یا ایک قوم کا معاملہ دونوں حالتوں میں دنیا کا حاصل یہ ہے کہ جس دشمن کو آپ حلاق نہیں کر سکتے اس کو زخمی نہ کیجئے کیونکہ زخمی دشمن آپ کے لیے پہلے سے بھی زیادہ بڑا دشمن ہوتا ہے ایک شخص آپ کا دشمن ہو اور آپ کافی تیاری کے بغیر اس پر وار کریں تو یہ اپنی قبر خود اپنے ہاتھ سے کھودنا ہے اس قسم کے اقتام کے پیچھے بے سبری کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا جن لوگوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ سوچ سمجھ کر منصوبہ بنائیں اور خاموش جدجہد اپنے آپ کو مضبوط اقدام کے قابل بنائیں جن لوگوں میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ سوچ سمجھ کر منصوبہ بنائیں اور خاموش جدجہد کے ذریعہ اپنے آپ کو مضبوط اقدام کے قابل بنائیں وہی لوگ ہیں جو دشمن پر ستہ ہی وار کر کے دشمن کو اور زیادہ اپنا دشمن بنا لیتے ہیں اور بعد کو شکایت اور سجاج کا دفتر کھول دیتے ہیں حالانکہ اس دنیا میں نہ جھوٹے اقدام کی کوئی قیمت ہے اور نہ جھوٹے شکایتوں کی سنبھل کر چلئے چھوٹے جنوروں کو ندی پار کرنا ہو تو وہ پانی میں تیزی سے چل کر نکل جاتے ہیں مگر ہاتھی جب کسی ندی کو پار کرتا ہے تو وہ تیزی سے چلنے کے بجائے ہر قدم پر رک رک کر چلتا ہے وہ ہر قدم نہایت احتیاط سے رکھتا ہوا آگے بڑھتا ہے اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے جنوروں کے لئے کوئی خطرہ نہیں پانی کے نیچے کی مٹی نرم ہو یا سخت ان کا ہلکا پھلکا جسم بہ آسانی اس سے گزر جاتا ہے مگر ہاتھی ہاتھی غیر معمولی طور پر بڑا جنور ہے بھاری جسم کی وجہ سے اس کے لئے یہ خطرہ ہے کہ نیچے مٹی اگر نرم ہو اور اس کا پاؤں اس میں دھنس جائے تو اس کیلئے اس سے نگلنا سخت مشکل ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ ہاتھی جب تک یہ نہ دیکھ لے کہ نیچے کی سطح مضبوط ہے وہ قدم آگے نہیں بڑھاتا ہر بار جب وہ قدم رکھتا ہے تو اس پر اپنا پورا بوجھ نہیں ڈالتا وہ ہلکا قدم رکھ کر پہلے اس کو نرمی اور سختی دیکھ کر آزماتا ہے اور جب اندازہ کر لیتا ہے کہ زمین سخت ہے اس وقت اس پر اپنا پورا بوجھ رکھ کر آگے بڑھتا ہے یہ طریقہ ہاتھی کو کس نے سکھایا جواب یہ ہے کہ خدا نے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھی کے اس طریقہ عمل کو خدای تصدیق حاصل ہے گویا زندگی کے لیے خدا کا بتایا ہوا سبق یہ ہے کہ جب راستے میں کسی خطرہ کا اندیشہ ہو تو اس طرح نہ چلا جائے جس طرح بے خطر راستے پر چلا جاتا ہے بلکہ ہر قدم سنبھل سنبھل کر رکھا جائے زمین کی قوت کا اندازہ کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے انسان کو خدا نے ہاتھی سے زیادہ عقل دی ہے جہاں بارود کے زخیریں ہوں وہاں آدمی دیا سلائی نہیں جلاتا جس ٹرین میں پیٹرول کے ڈبے لگے ہوں ہوں اس کا ڈریور بے احتیاطی کے ساتھ اس کی شنٹنگ نہیں کرتا مگر اسی اصول کو اگر لوگ سماجی زندگی میں دیکھیں تو زیادہ تر لوگ اس اصول کو بھول جاتے ہیں ہر سماج میں ترہ ترہ کی انسان ہوتے ہیں وہ ترہ ترہ کی حالات پیدا کیے رہتے ہیں سماج میں کہیں دلدل ہوتا ہے اور کہیں پٹرول کہیں کانٹا ہوتا ہے اور کہیں گڑا اکلمند وہ ہے جو اس قسم کے سماج میں موقع سے بچ کر نکل جائے نہ کہ اس سے علج کر اپنے راستے کو کھوٹا کرے جس آدمی کے سامنے کوئی مقصد ہو وہ راستہ کی ناخوشگواریوں سے کبھی نہیں علجے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان سے علجنا اپنے آپ کو اپنے مقصد سے دور کر لینا ہے با مقصد آدمی کو توجہ آگے کی طرف ہوتی ہے نہ کہ دائیں بائیں کی طرف وہ مستقل نتائج پر نظر رکھتا ہے نہ کہ وقتی کروائیوں پر وہ حقیقت کی نسبت سے چیزوں کو دیکھتا ہے نہ کہ ذاتی خواہشات کی نسبت سے قدرت کا سبق ایک شخص نے اپنا ایک تجربہ لکھا ہے کہ ایک ماہیگیر نے ایک بار مجھے بتایا کہ کیکڑے کی ٹوکری پر کسی کو ڈھکن لگانے کی ضرورت نہیں اگر ان میں سے کوئی کیکڑا ٹوکری کے کنارے سے نکلنا چاہتا ہے تو دوسرے وہاں پہنچتے ہیں اور اس کو پیشے کی طرف کھینجتے ہیں کیکڑے کی یہ فطرت جقیناً خدا نے بنائی ہے دوسرے لفظوں میں کیکڑے کا یہ طریقہ ایک خدای طریقہ ہے کیکڑے کی مثال سے خدا انسانوں کو بتا رہا ہے کہ انہیں اپنی اجتماعی زندگی کو کس طرح چلانا چاہیے اجتماعی زندگی میں اتحاد کی بہت اہمیت ہے اور اتحاد قائم کرنے کے بہترین تدبیر وہی ہے جو کیکڑے کی دنیا میں خدا نے قائم کر رکھی ہے کسی انسانی مجموعے کو افراد کو اتنا باشعور ہونا چاہیے کہ ان میں سے کوئی شخص ذہنی انحراف کا شکار ہو اور اپنے مجموعے سے جدا ہونا چاہے تو دوسرے لوگ اس کو پکڑ کر دوبارہ اندر کی طرف کھینچ لیں ٹوکری کے افراد اپنی کسی شخص کو ٹوکری سے باہر نہ جانے دیں اسلامی تاریخ میں اس کی شاندارہ نمی مثال حضرت امن بن آدھا انساری کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے مسئلہ پر ان کے اندر انحراف پیدا ہوا بیشتر صحبہ اس پر متفق تھے کہ قبیلہ قریش کے کسی شخص کو خلیفہ بنایا جائے مگر سعید بن عبادہ کے ذہن میں یہ آیا کہ خلیفہ انسار کا کوئی شخص ہو یا پھر دو خلیفہ بنایا جائیں ایک مہاجرین میں سے اور دوسرا انسار میں سے مگر تاریخ بتاتی ہے کہ سعید بن عبادہ کے قبیلہ کے تمام لوگ اپنے سردار کی راہ میں رکاوٹ بن گئے انہوں نے سعید بن عبادہ کو کھینچ کر دوبارہ ٹوکری میں ڈالا اور ان کو اس سے باہر جانے نہ دیا امکان کبھی ختم نہیں ہوتا مگر کی طرف پھیلی ہوئی پہاڑیوں کے اوپر سورج ڈوب رہا تھا آفتابی گولے کا آدھا حصہ پہاڑ کی چوٹی کی نیچے جا چکا تھا اور آدھا حصہ اوپر دکھائی دیتا تھا تھوڑی دیر بعد پورا سورج ابری ہوئی پہاڑوں کی پیچھے ڈوب گیا اب چاروں طرف اندھیرہ چھانے لگا سورج دیرے دیرے اپنا اجالہ سمیٹتا جا رہا تھا بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارا محول گہری تاریک میں ڈوب جائے گا مگر این اس وقت جب بھی عمل ہو رہا تھا آسمان پر دوسری طرف ایک اور روشنی ظاہر ہونا شروع ہوئی یہ بارویں کا چاند تھا جس سورج کے شپنے کے بعد اس کی مختلف سمت سے چمکنے لگا اور کچھ دیر کے بعد پوری طرح روشن ہو گیا سورج کی روشنی کے جانے پر زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایک نئی روشنی نے محول پر قبضہ کر لیا یہ قدرت کا اشارہ ہے میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ امکان جب ایک امکان ختم ہوتا ہے تو اسی وقت دوسرا امکان کا آغاز ہو جاتا ہے سورج گروب ہوا تو دنیا نے چاند سے اپنی بزم روشن کر لی اس طرح افراد اور قوموں کے لئے بھی اُبھرنے کے امکانات کبھی ختم نہیں ہوتے زمانہ اگر ایک بار کسی کو گرا دے تو خدا کی اس دنیا میں اس کے لئے مایوس ہونے کا سوال نہیں وہ نئے مواقع کو استعمال کر کے دوبارہ اپنے اُبھرنے کا سامان کر سکتا ہے ضرورت صرف یہ ہے کہ آدمی دانشمندی کا ثبوت دے اور مسلسل جد جہد سے کبھی نہ اکتا ہے دنیا خدا نے عجیب امکانات کے ساتھ بنائی ہے جہاں مادہ فنا ہوتا ہے تو وہ توانائی بن جاتا ہے تحریکی آتی ہے تو اس کے بطن میں ایک نئی روشنی برامت ہو جاتی ہے ایک مکان گرتا ہے تو وہ دوسرے مکان کی تعمیر کے لئے زمین خالی کر دیتا ہے یہاں معاملہ انسانی زندگی کے واقعات کا ہے یہاں ہر ناکامی کے اندر سے ایک نئی کامیابی کا امکان بھرتا ہے دو قوموں کے مقابلہ میں ایک قوم آگے بڑھ جائے اور دوسری قوم پیچھے رہ جائے تو بات یہیں ختم نہیں ہوتی اس کے بعد ایک اور عمل شروع ہوتا ہے بڑی ہوئی قوم کے کے اندر عیش پرستی اور سہولت پسندی آ جاتی ہے دوسری قوم پچھڑی ہوئی جو کہ پیچھے رہی قوم میں محنت اور جد جہد کا نیا جذبہ جھاگ اٹھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی اس دنیا میں کسی کے لئے پست حمت یا مایوس ہونے کا سوال نہیں حالات خواب ظاہر کتنے ہی ناموافق دکھائی دیتے ہوں اس کے آس پاس آدمی کے لئے ایک نئی کامیابی کا امکان موجود ہوگا آدمی کو چاہیے کہ اس نئے امکان کو جانے اور اس کو استعمال کر کے اپنی کھوئی ہوئی بازی کو دوبارہ جیت لے بے فائدہ مصروفیات الیکزنڈر سالز نیٹسن ایک روسی ناول نگار ہے اس کو روسی عوام کے دکھوں کا احساس ہوا اور اس کو اس نے اپنی کہانیوں میں تمثیلی روپ میں ظاہر کرنا شروع کر دیا اس کے نتیجہ میں وہ روس کی اس طرح کی حکومت کی نظر میں ناپسندیدہ شخص بن گیا چنانچہ اس نے اپنا وطن چھوڑ کر امریکہ میں پناہ لی وہ امریکہ کی اکبستی میں خاموشی کی زندگی گزار رہا ہے اور اپنے خیالات کتابوں کی صورت میں مرتب کرنے میں مصروف ہو گیا مئی انیس سو بیاسی میں سالز نیٹسن کو امریکی حکومت کا ایک دعوت نامہ ملا اس کے عزاز میں واشنگٹن ہاؤس میں ایک سرکاری تقریب کا احتمام کیا گیا تھا جس میں دوسرے معزز لوگوں کے علاوہ خود صدر امریکہ بھی شریک ہوتے ہیں نیزد دوران امریکی صدر ریگن اور سالز نیٹسن کے درمیان پندرہ منٹ کی ایک خصوصی ملاقات بھی تیئے تھی سالز نیٹسن نے امریکی صدر کے نام تین ماہ انیس سو بیاسی کو ایک جوابی خط لکھا جس کے ذریعے تقریب میں شرکت سے ایک قطعی معذوری ظاہر کی اس نے لکھا کہ زندگی کے جو مختصر لمحات میرے پاس رہ گئے ہیں وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں رسمی ملاقاتوں میں اپنا وقت سرف کر دوں الیکزنڈر سالز نیٹسن کے سامنے ایک محدود مقصد تھا یعنی روسی عوام کی دکھ بری زندگی کو ناول کے انداز میں پیش کرنا اس مقصد نے اس کے اوقات پر اتنا قبضہ کر لیا کہ اس کے لئے اس کے سوچے اس کے سوا چارہ نہ رہا کہ وہ صدر امریکہ کا دعوت نامہ رد کر دے آدمی کے سامنے اگر کوئی واضح مقصد ہو تو اس کا یہی حال ہوتا ہے مگر جب آدمی کی زندگی مقصد سے خالی ہو جائے تو اس کی نظر میں اپنے وقت کی کوئی اہمیت نہیں رہتی وہ اپنا اندازہ خود اپنی رائے سے کرنے کے بجائے دوسروں کی رائے سے کرنے لگتا ہے وہ رسمی جلسوں اور تقریبات میں رونا کا سامان بنتا رہتا ہے وہ اپنے لئے جینے کی بجائے دوسروں کے لئے جیتا ہے یہاں تک کہ اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے بظاہر مصروفیتوں سے بھری ہوئی ایک زندگی اس طرح اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے کہ اس کے پاس ایک خالی زندگی کے سوا اور کوئی سرمایہ نہیں ہوتا مچ اور کرنا ہے اٹھارویں صدی میں جن انگریزم کی سرفروشی نے ہندوستان کو برطانیہ کی نو عبادی بنایا ان میں لارڈ ڈرابٹ کائلو کا نام ساری فیرست ہے سترہ سو ترتالیس میں جب اس کی عمر اٹھارہ سال تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک کلرر کی حسیت سے مدارس آیا اس وقت اس کی تنخواہ صرف پانچ پونٹ سالہ نہ تھی یہ رقم اس کے خرچ کے لئے بہت ناکافی تھی چنانچہ وہ کرزوں کے بوجھ کے نیچے دبا رہتا اور مایوسانہ جھنٹلاہر کے تحت اپنے ساتھیوں اور افسران سے لڑتا جھگڑتا رہتا اس کے بعد ایک حادثہ ہوا جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا اس نے اپنے ناکام زندگی کو ختم کرنے کے لئے ایک روز بھرا ہوا پسٹول لیا اور اپنے سر کے اوپر رکھ کر اس کی لبلوی دبا دی مگر اس کو سخت حیرت ہوئی جب اس نے دیکھا کہ اس کا پسٹول نہیں چلا ہے اس نے پسٹول کھوڑ کر دیکھا تو وہ گولیوں سے بھرا ہوا تھا اپنے ارادہ کی حد تک اپنے آپ کو ہلا کر لینے کے باوجود وہ بدستور زندہ حالت میں موجود تھا یہ بڑا عجیب واقعہ تھا رابرٹ کلائو کو یہ دیکھ کر چلاو تھا خدا یقیناً تم کو کسی اہم کام کے لئے محفوظ کر رکھا ہے خدا نے یقیناً تم کو کسی اہم کام کے لئے محفوظ کر رکھا ہے اب اس نے ایک لرکی چھوڑ دی اور انگریزی فوج میں بھرتی ہو گیا اس زمانہ میں انگریز اور فرانسیسی دونوں بیق وقت ہندوستان میں اپنا قدم جمانے کی کوشش کر رہے تھے اس سسلے میں دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی اس جنگ میں رابرٹ کلائو نے غیر معمولی صلاحیت اور بہادری کا ثبوت دیا اس کے بعد اس نے ترقی کی اور اس کو انگریزی فوج میں کمانڈر انڈ چیف کی حصیت حاصل ہو گئی جس کلائو نے مایوس ہو کر خود اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر پسٹل چلا لیا تھا اس کو اس کے بعد یہ مقام ملا کہ برطانیہ کی تاریخ میں اس کو ہندوستان کے اولین فاتح کی حصیت سے لکھا جائے گا ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے وہ کسی شدید خطرے میں پڑھنے کے باوجود موجزاتی طور پر اس سے بچ جاتا ہے تاہم بہت کم لوگ ہیں جو رابرٹ کلائو کی طرح اس سے سبق لیتے ہیں جو اس طرح کے واقعات میں قدرت کا یہ اشارہ پڑھ لیتے ہوں کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ابھی دنیا میں تم کو اپنے حصے کا کام کرنا باقی ہے ہر آدمی کو دنیا میں کام کرنے کی ایک مدت اور کچھ مواقع دیئے گئے ہیں یہ مدت اور مواقع اس سے اس وقت تک نہیں چھنتے جب تک خدا کا لکھا پورا نہ ہو جائے اگر رات کے بعد خدا آپ کی اوپر صبح تلو کر لے تو سمجھ لیجئے کہ خدا کے نزدیک ابھی آپ کے عمل کے کچھ دن باقی ہیں اگر آپ حدثات کی اس دنیا میں اپنی زندگی کو بچانے میں کامیاب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے منصوبوں کے مطابق آپ کو کچھ اور کرنا ہے جو ابھی آپ نے نہیں کیا نئی طاقت جاگ اٹھی گرارڈ اٹلی نے مغربی لاتینیوں کے لیے وہی کام کیا جو ہنین ابن اسحاق نے مشرقی عربوں کے لیے کیا تھا اس نے عربی زبان سے فلسفہ ریاضی طب اور علم طبعی کے بشمار کتابوں کا ترجمہ لاتینی زبان میں کر ڈالا گرارڈ گیارہ سو چودہ میں کرمونیا اٹلی میں پیدا ہوا وہ عربی زبان بہت خوبی جانتا تھا بطویلس کے المجسی عربی کی تلاش میں وہ تلیتا آیا تلی تلا آیا اس نے گیارہ سو اٹھتر میں اس کتاب کا ترجمہ لاتینی زبان میں کیا وہ عربی کی کتابوں کا ترجمہ کرنے والے نمائی ترین شخص بن گیا ایک مسیحی اور ایک یہودی عالم اس کام میں اس کے مددگار تھے اس نے یونانی اور عربی علوم کے دروازے پہلی بار مغرب کے لئے کھول دیئے اس کے بعد دوسرے بہت سے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے اس معاملے میں اس کی تقلید کی ڈاکٹر میکس میرحاف کی الفاظ میں وہ یورپی دنیا میں عربیت کا بانی تھا علم طب میں گیراد نے بکرات و جالنوس کی کتابیں ہنین کی تقریباً تمام ترجموں القندی کی تمام تصانیف ابو علی سینہ کی کتاب قانون اور ابو القاسم زہرداری کی کتاب جراحت کا ترجمہ کر دیا طبیعت میں اس نے عرستو کی بہت سی کتابوں کا عربی سے ترجمہ کیا جس میں حجریات کا دارسالہ بھی شامل ہے جو عرستو سے منصوب کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس شعبہ علم میں القندی الفارابی اسحاق اور ثابت وغیرہ کی کتابوں کو بھی لاتینی میں منتقل کیا گیراد جیرہ سو اٹھتر میں بیمار پڑا اس نے گمان کیا کہ اب اس کی موت کا وقت ہے اگر میں مر گیا تو قیمتی عربی کتابوں کا ترجمہ مغربی زبان میں کون کرے گا اسے اس احساس نے ترپا دیا اس کے اندر نئی قوت عمل جھاگ اٹھی بیماری کی باوجود اس نے ان بقی عربی کتابوں کا ترجمہ شروع کر دیا جن کو اس نے اپنے پاس جمع کیا تھا کہا جاتا ہے کہ اپنی موت سے پہلے صرف ایک مہینے کے اندر اس نے تقریباً اسی کتابوں کی ترجمہ پورے کر لیے عمل کا تعلق حقیقتاً جذبے سے ہے نہ کہ صحت اور طاقت سے اگر آدمی کے اندر کسی قسم کی آگ بھڑک اٹھے تو اس کا کام وہ ہر حال میں کر ڈالتا ہے خواہ وہ بستر مرض پر ہو خواہ اس کی ظاہری حالت کسی جگہ کسی طرح اس کو جازت نہ دیتے ہوں میں پڑھ کر پڑھاؤں گا فادر ہنری حراس ایک اسپینی مسیح تھے وہ چھتیس سال کے عمر میں اٹھارہ نومبر انیس سو بائیس کو ممبئی کے ساحل پر اترے ہندوستان کے زمین نے ان کو متاثر کیا ان کو محسوس ہوا کہ ان کے تبلیغی حوصلہ کیلئے اس ملک میں کام کا اچھا میدان ہے انہوں نے تیکھ لیا کہ وہ یہاں آ کر اپنا تبلیغی کام انجام دیں گے مگر ہندوستان ان کا وطن نہیں تھا کام سے پہلے ضروری تھا کہ یہاں ان کے لیے قیام کی کوئی بنیاد ہو یہاں اپنے جگہ بنا کر ہی وہ یہاں کی عبادی میں اپنا تبلیغی کام جاری رکھ سکتے تھے انہوں نے تیکھ کیا کہ ہندوستان میں وہ بحیثیت مولم کے قیام کریں گے اس کے بعد کالج میں اور کالج کے باہر اپنے لیے کام کی ددبیر کریں گے بمبئی کا ہر ایک انسٹیٹوٹ انہیں کی یادگار ہے فادر حراس چند دن بعد سینٹ زویرس کالج بمبئی کے پرنسپل سے ملے وہ ایک تاریخ دان تھے انہوں نے اپنے ملک سے تاریخ میں ڈگری حاصلی تھی پرنسپل نے ان کے کاغذات میں دیکھ کر پوچھا آپ یہاں کون سی تاریخ پڑھانا پسند کریں گے فادر حراس نے جواب دیا ہندوستانی تاریخ پرنسپل کا اگلا سوال تھا ہندوستانی تاریخ میں آپ کا مطالعہ کیا ہے انہوں نے کہا کچھ نہیں پھر آپ کیسے ہندوستانی تاریخ پڑھائیں گے پرنسپل نے پوچھا فادر حراس نے جواب دیا میں ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو تیار کروں گا پھر اس کو پڑھاؤں گا فادر حراس جانتے تھے کہ معمولی کا کام وہ بتا اور پیشہ اختیار نہیں کر رہے ہیں کہ یورپ کے تاریخ جو مضمون بھی وہ چاہیں پڑھائیں اور مہینہ کے آخر میں تنہا لے کر مطمئن ہو جائیں ان کے لیے معلمی کا کام ایک خاص مقصد کی خاطر تھا اور وہ یہ کہ وہ اپنے تبلیغ کا کام کے لیے مناسب بنیاد فراہم کریں اور وہ اس مقصد کے اعتبار سے ان کے لیے ہندوستانی تاریخ سب سے زیادہ موضوع مضمون تھا وہ ہندوستان میں تھے اس لیے ہندوستانی تاریخ کے معلم بن کر وہ زیادہ بہتر طور پر یہاں کے نجوانوں میں اپنے دین کی تبلیغ کر سکتے تھے یہی وجہ تھی کہ ہندوستان کی تاریخ سے ناشنا ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے مضامین کے لیے ہندوستانی تاریخ کو پسند کیا انہوں نے ہندوستان کی تاریخ کے مطالعے میں اتنی زیادہ دلچسپ محنت کی کہ وہ نہ صرف اس مضمون کے اچھے معلم بن گئے بلکہ ہندوستانی تاریخ میں سر جدو ناتھ سرکار اور ڈاکٹر سری نندر ناتسین کے درجہ کے مورخ کی حصیت حاصل کر لی ناموافق حالات سر والٹر سکارٹ کا شمار انگریزی عدب کے نامور افراد میں ہوتا ہے مگر اس کو یہ مقام معمولی حصیت کی قیمت میں ملا اس کی معمولی حصیت اس کے لیے وہ زینا بن گئی جس پر چڑھ کر وہ آلہ درجہ کو پہنچے والٹر سکارٹ اپنے دھر عمری تک ایک معمولی صلاحیت کا انسان سمجھا جاتا تھا اس کی حصیت بس ایک تیسر درجہ کی شاعر کی تھی اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس کے اوپر کرزوں کا بوجھ لد گیا اس کی شاعری اس کو اتنی آمدن نہ دے سکی جس سے وہ اپنے کرزوں کی اداگی کر سکے بلاخر اس کے حالات نہایت شدید ہو گئے شدید حالات نے اس کی سخصیت کو آخر تک جنجور دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ والٹر سکارٹ کے اندر سے ایک نیا انسان اُبھر آیا اس نے ذہنی پرواز اس کی ذہنی پرواز نے کام کا نیا میدان تلاش کر لیا اب اس نے نئینی کتابیں پڑھی یہاں تک کہ اس پر کھلا کے وہ محبت کی تاریخی دستان لکھیں چنانچہ اس نے محبت کی تاریخی دستانوں کو ناول کے انداز میں کلم بند کرنا شروع کر دیا کرز کی اداگی کے جذبہ نے اس کو بھارا وہ اس میدان میں زبردست محنت کرے اس نے کئی سال تک اس راہ میں اپنی ساری طاقت صرف کر دی اس کو اپنی کہانی بازار میں اچھی قیمت میں فروغ کرنی تھی اور یہ اس وقت ممکن تھا جب اس کی کہانیاں اتنی جاندار ہوں کہ کائرین کی توجہ اپنی طرف کھینچ سکیں چنانچہ ایسا ہی ہوا والٹر سکارٹ کی غیر محمولی محنت اس کی کہانیوں کی مقبولیت کے زامن بن گئی اس کی لکھی ہوئی کہانیاں اتنی زیادہ فروغت ہوئیں کہ اس کا سارا کرز ادھا ہو گیا والٹر سکارٹ پر اگر یہ آفت نہ ہاتی تو اس کے اندر وہ زبردست محرک پیدا نہیں ہو سکتا جس نے اس سے وہ کہانیاں لکھوائیں جس نے اس کو انگریزی عدب میں غیر معمولی مقام دے دیا اس کے بعد والٹر سکارٹ کو سر کے خطاب سے نوازا گیا والٹر سکارٹ کے لیے کرز کا مسئلہ نہایت جان گزر مسئلہ تھا لیکن اگر یہ جان گزر مسئلہ نہ ہوتا تو والٹر سکارٹ سر والٹر سکارٹ کبھی نہ بنتا مسٹر رام نتھن کپلا ریفریجیٹر اور ائر کنڈیشنر کا بزنس کرتے ہیں ان کا فرم کا نام کیپینسن ہے نیدلی میں آصف علی روڈ پر ان کا دفتر ہے مسٹر رام نتھن کپلا کو اپنے فرم کے لیے ایک سلوگن کی ضرورت تھی انہوں نے اخبار میں اعلان کیا کہ جو شخص کم لفظوں میں ایک اچھا سلوگن بنا دے گا اس کو معقول انام دیا جائے گا بار بار کے اعلان کے باوجود کوئی اس شخص نہ ملا جو انہیں اچھا سلوگن دے سکے بعض لوگوں نے کچھ فکریں لکھ کر بھیجے مگر مسٹر کپلا کو وہ پسند نہ آئے سلوگن کو پینیٹریٹنگ ہونا چاہیے مگر یہ سلوگن پینیٹریٹنگ نہ تھے انہوں نے چار دسمبر انیس سو تیراسی کو ایک ملاقات میں کہا مسٹر کپلا اس دھڑ بن میں رات دن لگے رہے وہ مسلسل اس کے بارے میں سوچتے رہے ان کا دماغ برابر سلوگن کی تلاش میں لگا ہوا تھا مگر کامیابی نہیں ہو رہی تھی اس فکر میں تقریباً چھ سال گزر گئے اس کے بعد ایسا ہوا کہ مسٹر کپلا نے ایک روز رات کو ایک خواب دیکھا خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک باغ میں ہے نہایت سہانہ موسم ہے ترہ ترہ کی چیڑیاں درختوں پر چہچاہ رہی ہیں یہ مرزر دیکھ کر وہ بہت خوش ہو گئے ان کے زبان سے نکلا ویدر ہو تو ایسا یہ کہتے ہو ان کی آنکھ کھل گئی کچھانک انہیں معلوم ہوا کہ انہوں نے وہ سلوگن دریافت کر لیا جس کی تلاش میں وہ برسوں سے سرگردان تھے فور ان کے ذہن میں یہ انگریز جملہ مرتب ہوا کیپینسن دو ویدر ماسٹرز خواب انسانی دماغ کی وہ سرگرمی ہے جس کو وہ نید کی حالت میں جاری رکھتا ہے اگر آپ نے اپنے ذہن کو سارے دن کسی چیز میں مشہول رکھیں تو رات کے وقت وہی چیز خواب میں آپ کے سامنے آئے گی تاریخ کی بہت سی اجدادت خواب کے ذریعہ ظہور میں آئی ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ موجد نے اپنی اجاد میں اتنا مشہول ہوا کہ وہ سوٹے میں بھی اس کا خواب دیکھنے لگا خواب دراصل کسی چیز میں کامل ذہنی وابستگی کا نتیجہ ہے ایسے آدمی کی عمل کے مدت بارہ گھنٹے کے بجائے چوبیس گھنٹے ہو جاتی ہے یہی مقصد میں کامیاب ہونے کا راز ہے اس قسم کی گہرائی وابستگی کے بغیر کوئی بڑا کام نہیں کیا جا سکتا نہ دنیا اور نہ آخرت کا پروفیسر پال ڈیریک انیس سو دو میں پیدا ہوئے اکتوبر انیس سو اٹھالیس میں انہوں نے بیاسی سال کی عمر میں فلوریڈا میں وفات پائی وہ جدید دور میں نیوٹن اور آنسٹائن کے بعد سب سے زیادہ ممتاز سہزدان سمجھ جاتے ہیں ان کو نوبل انام اور دوسرے بہت سے ززادت حاصل ہوئے پال ڈیریک کے نام کے ساتھ کوانٹم میکینیکل تھیوری منصوب ہے یہ سینسی نظریہ ایٹم کی انتہائی چھوٹے ذرات سے بحث کرتا ہے انہوں نے سب سے پہلی انٹی میٹر کی پیشگوئی کی جو کے بعد میں مزید تحقیق سے ثابت ہو گیا چنانچہ گارڈین نے چار نومبر انیس سو اٹھالیس نے پال ڈیریک پر مضمون شائع کرتے ہوئے اس کے سرخی حسب زیل الفاظ میں قائم کی ہے پروفٹ آف دا انٹی یونیورس پال ڈیریک نے ایٹم میں پہلا انٹی پارٹیکل دریافت کیا جس کو پازیٹران کہا جاتا ہے اس دریافت نے نیوکلئر فیزکس میں نقلاب برپا کر دیا لوگ جب پال ڈیریک سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے تحت ایٹم مادہ کی نویت کے بارے میں اتنا چکاہ دینے والا نظریہ کیسے دریافت کیا تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے مطالعہ کے کمرہ میں اس طرح فرش پر لیٹ جاتے تھے ان کا پاؤں اوپر رہتا تاکہ خون ان کے دماغ کی طرف دور پڑے بظاہر یہ ایک لطیفہ ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ کوئی بڑا فکری کام وہی شخص کر پاتا ہے جو اپنے سارے جسم کا خون اپنے دماغ میں سمیٹ دے بیشتر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوت کو تقسیم کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک مرکز پر یقصو نہیں کرتے اس لیے وہ دھوری زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ہر کام آدمی سے اس کی پوری قوت مانگتا ہے وہی شخص بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے جو اپنی پوری قوت کو ایک کام میں لگا دے اپنے پان نے انیس سو کتیس میں چین کے شمال مشرقی حصہ منچوریا پر قبضہ کر لیا اور وہاں اپنی پسند کی حکومت قائم کر دی اس کے بعد چین اور جاپان کے تعلقات خراب ہو گئے جولائے انیس سو سینتیس کو بیجنگ کیش پاس مارکو پولو برج کا واقعہ پیش آیا اس واقعہ نے دبے ہو جذبات کو بھڑکا دیا اور دونوں ملکوں کے درمیان فوجی ٹکراؤ شروع ہو گیا جو بالاخر دوسری جنگ عظیم تک جا پہنچا اس وقت سے چین اور جاپان کے درمیان نفرت اور کشیدی پائی جاتی تھی چند سال پہلے جاپان اور چین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اس کی مطابق جاپان چین میں ایک سٹیل ملک کام کرنا چاہتا ہے مگر معاہدہ کی تکمیل کے بعد چین حکومت نے اچانک اس کو منسوخ کر دیا چین کے نئے وزیراعظم ڈینگ زیمپنگ نے حال میں اشتراکی انتہا پسند کو ختم کیا اور کھلا دروازے کی پالیسی اختیار کی تو جاپان کیلئے دوبارہ موقع مل گیا چنانچہ آج کل جاپان نے چین میں زبردست جورش کر رکھی ہے اب اگر جاپان سے چین جانا چاہیں تو آپ کو ہوائی جہاز میں اپنی سیٹ تین ماہ پیش گی بھوک کرانی ہوگی جاپان سے چین جانے والے ہر جہاز کو ایک ایک سیٹ بھری ہوئی ہوتی ہے چین میں تجارت کے زبردست مکانات ہیں جاپان چاہتا ہے کہ ان تجارتی مکانات سے بھرپور استعمال کرے اس مقصد کے لئے جاپان نے یک لخت طور پر ماضی کے تلخیہ دن کو بھلا دیا ایک سیاہ کے الفاظ میں جاپان نے تائک کر لیا کہ وہ چین کی طرف پیش آنے والی ہر ایزہ رسانی پن پرکس کو یک تر فاطور پر برداشت کرے گا مذکورہ سیاہ نے لکھا ہے کہ میری قیام ٹوکیو کے زمانہ میں ریڈیو بیجنگ نے اعلان کیا کہ چین ایک میوزیم بنائے گا جس میں تصویروں کے ذریعے یہ دکھایا جائے گا کہ جاپانیوں نے چینیوں کے اوپر ماضی میں کیا کیا مظالم کیے اس میوزیم کا افتتاہ انیس سو پچاسی میں ہوگا جب کہ مارکو پولو کے حادثہ کو پچاس سال ہو جائیں گے جاپانیوں نے اس پر تفسرہ کرنے کے لیے کہا گیا جاپانیوں سے اس پر تفسرہ کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے خاموشی اختیار کی جب زور دیا گیا تو انہوں نے جواب دیا آپ جانتے ہیں کہ چینیز فرینڈز وہ ہمارے ضمیر کو متوجہ کر رہے ہیں ٹیمز آف انڈیا تیرہ جون انیس سو پچاسی جاپان کے سامنے ایک مقصد تھا یعنی اپنی تجارت کو فروغ دینا اس مقصد نے جاپان کے اندر کردار پیدا کیا اس مقصد نے اس کو حکمت برداشت اور اعراض کرنا اور صرف بقدر ضرورت بولنا سکھایا اس مقصد نے اس کو بتایا کہ کس طرح وہ ماضی کو بھلا دے اور تمام جھگڑوں میں شکایتوں کو یک طرف اطور پر دفن کر دے تاکہ اس کے لئے مقصد تک پہنچنے کی راہ ہمار ہو سکے بامقصد گروہ کی نفسیات ہمیشہ یہی ہوتی ہے خواہ اس کے سامنے تجارتی مقصد ہو یا کوئی دوسرا مقصد جب کوئی گروہ یہ صفات کھو دے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس گروہ نے مقصدیت کھو دی ہے اس کے سامنے چونکہ کوئی مقصد نہیں اس لئے اس کے افراد کا کوئی کردار بھی نہیں موجودہ زمانہ میں ہماری قوم کی سب سے بڑی کمزوری اس کی بے کرداری ہے جس میدان میں تجربہ کیجئے آپ فوراں دیکھیں گے کہ لوگ انہیں اپنا کردار کھو دیا ہے ان کے اوپر کسی ٹھوس منصوبہ کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی جہاں بھی انہیں استعمال کیا جائے وہ دیوار کی کچھی اینٹ ثابت ہوتے ہیں وہ دیوار کے پختہ اینٹ ہونے کا ثبوت نہیں دیتے اس کمزوری کی اصل وجہ یہی ہے کہ آج ہماری قوم نے مقصد کا شعور کھو دیا ہے وہ ایک بے مقصد گروہ ہو کر رہے گئے ہیں ان کے سامنے نہ دنیا کی تعمیر کا نشانہ ہے اور نہ آخرت کی تعمیر کا نشانہ یہی ان کی اصل کمزوری ہے اگر لوگوں میں دوبارہ مقصد کا شعور زندہ کر دیا جائے تو دوبارہ ایک جاندار قوم نظر آئیں گے وہ دوبارہ ایک باقردار گروہ بن جائیں گے جس طرح وہ اس سے پہلے ایک باقردار گروہ بنے ہوئے تھے قوم کی افراد کے اندر مقصد کا شعور پیدا کرنا ان کے اندر سب کچھ پیدا کرنا ہے مقصد آدمی کی چھوپی ہوئی قوتوں کو جگہ دیتا ہے وہ اس کو نیا انسان بنا دیتا ہے رواجی ذہن ایلس ہووے امریکہ کے مشہور شہر ماسیچوسس کا ایک معمولی کاریگر تھا وہ اٹھارہ سو انیس میں پیدا ہوا اور صرف اٹھالیس سال کی عمر میں اٹھارہ سو ستا سٹھ میں اس کا انتقال ہو گیا مگر اس نے دنیا کو ایک ایسی چیز دی جس نے کپڑے کی تیاری میں ایک انقلاب بھرپا کر دیا یہ سلائی کی مشین تھی جو اس نے اٹھارہ سو اٹھالیس میں ایجاد کی ایلس ہووے نے جو مشین بنائی اس کی سوئی میں دھاگہ ڈالنے کے لیے ابتدائی سوئی کی جڑ کی طرف سے چھید ہوتا تھا جیسا کہ عام طور پر ہاتھوں کی سوئیوں میں ہوتا ہے ہزاروں برس سے انسان سوئی کی جڑ میں چھید کرتا نظر آ رہا تھا اس لیے ایلس ہووے نے جب سلائی کی مشین تھیار کی تو اس میں بھی عام رواج کے مطابق اس نے جڑ کی طرف چھید بنایا اس وجہ سے اس کی مشین ٹھیک کام نہیں کرتی تھی شروع میں وہ اپنی مشین سے صرف جوتا ہی سی سکتا تھا کپڑے کی سلائی اس مشین پر ممکن نہ تھی ایلس ہووے ایک عرصہ تک اس ادھیڑ بن میں رہا مگر اس کی سمجھ میں اس کا کوئی حل نہیں آیا تھا آخر کار اس نے ایک خواب دیکھا اس خواب نے اس کا مسئلہ حل کر دیا اس نے خواب میں دیکھا کہ کسی وحشی قبیلہ کے آدمیوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو حکم دیا کہ وہ چوبیس گھنٹہ کے اندر سلائی کی مشین بنا کر تیار کرے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا اس نے کوشش کی مگر مقررہ مدت میں وہ مشین تیار نہ کر سکا جب وقت پورا ہو گیا تو قبیلہ کے لوگ اس کو مارنے کے لیے دور پڑے ان کے ہاتھ میں برچہ تھا ہووے نے غور سے دیکھا تو ہر برچہ کی نوک پر ایک سراخ تھا یہی دیکھتے ہوئے اس کی نیند کھل گئی ہووے کو آغاز مل گیا اس نے برچہ کی طرح اپنی سوئی میں بھی نوک کی طرف چھید بنایا اور اس میں دھاگہ ڈالا اب مسئلہ حل تھا دھاگے کا چھید اوپر ہونے کی وجہ سے جو مشین کام نہیں کر رہی تھی وہ نیچے کی طرف چھید بنانے کے بعد بخو بھی کام کرنے لگی ہووے کی یہ مشکل اس لیے تھی کہ وہ رواجی ذہن سے اوپر اٹھ کر نہیں سوچ رہا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ جو چیز ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی ہے وہ ہی صحیح ہے جبکہ اس کے لا شعور نے اس کو تصویر کا دوسرا رخ دکھایا اب وقت اس وقت وہ معاملہ کو سمجھا اور اس کو فوراً حل کر لیا جب آدمی اپنا آپ کو ہمتن کسی کام میں لگا دے تو وہ اس طرح اس کی رازوں کو پا لیتا ہے جس طرح مذکورہ شخص ہوئے نے پا لیا جس طرح موجود ہمتنر ہو شخص ہوئے جس طرح موجود جس طرح ہمتنگ ہمتنگ